اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے تو کسی باحفاظت جگہ تک لے کے جانا ہوتا ہے تو اس کے اپنے آپ کو بہت مضبوطی سے اپنے آپ کو تھامنا ہوتا ہے اس کو باننا ہوتا ہے اس لیے اس اس جی کے جو آپریشن وہ بندے جو ہیں وہ اسی چیز کے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی بان سکیں اپنے آپ کو اور دوسرے جو فسے بے بندے ہیں ان کو بھی اس رسیل سے بان سکیں تو سید جواد صاحب یہ کہیے گا کہ کون کون سے طریقہ ایکار ہوتے ہیں اور زیادہ موثر کون سا ہے کس طریقے سے زیادہ جلدی سے یہ کام ممکن ہو سکتا ہے یہ دیکھئے ہیں تین طریقے ہیں مطلب کسی بھی ہیلی رسکی آپریشن کے لیے ایک تو بھوٹ بقاعدہ لینڈ کر کے پھر اس آیا جاتا ہے بندوں کو یا پھر دوسرا ہے کہ یہ رسی جسے اپسلنگ جسے رسی آپ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ رسی پھینکی جاتی ہے اور اس کو وہ اپنے گرفت بان لیتے ہیں اور ان کو دوہزار پانچ میں جو ہے بہت بلندی سے لامہ ہلیکاپٹر نے کیا تھا اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہائیسٹ جو ہے وہ پہنکا جاتا ہے جس میں مکادرز بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے اور وہ جب ہائیسٹ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں تو اس کو الیککرکلی اوپر اٹھا کے تو ہلیکاپٹر کر لے کے جواز صاحب آپ کا یقینی طور پر اس پر بڑا ایکسپیڈینس ہے سابق پائلٹ ہے آپ کے سمجھتے ہیں گیارہ سے بارہ سال کے بچے آپ جو تینوں طریقہ گار بتا رہے ہیں یہ کسی پروفیشنل کے لیے یا کسی ایڈرلٹ کے لیے تو ہو سکتے ہیں کیا بچے یہ ان تینوں میں سے کسی طریقے پر بھی ریسکیو کیے جا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ پوسیبل ہوگا جی بلکل انشاءاللہ پوسیبل ہوگا اللہ کارساز ہے یہ ایس ایس بی کے جو ابھی اطلاع آ رہی ہے جو جا رہے ہیں تو یہ شاید اسی لیے جا رہے ہیں کہ پہلے وہ شاید اس ہوئیس سے یا سلنگ سے وہ خود آئیں گے اس چیلے تک اور ان کو بچوں کو وہ باہفاظت اس طریقے سے مطلب رسی کے ساتھ مان سکیں گے یا ہوئیس میں پٹھا سکیں گے کہ وہ کسی جو ہے محسوس جگہ تک آرام سے پہنچ سکیں کوئی سان بڑا مسئلہ نہیں ہے اور بچے جو ہیں بارہ سال ایک اچھی ہے جو ہوتی ہے وہ ہوش میں ہوتی ہیں سید جوا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نکالنے والے کو ہوش و حواس میں ہونا چاہیے بلکل الرٹ ہونا چاہیے تو جو بچے اس میں موجود ہیں ان کو بھی نکلنا ہے تو ان کا بھی ہوش و حواس میں ہونا بلکل الرٹ ہونا ضروری ہے بلکل نو ڈاوٹ بلکل پاک آرمی کی خدمات ہمیشہ سے رہی ہیں اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی بڑا ان کے حوصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں ہوں بڑے مضبوط آسات کے لوگ ہوتے ہیں اچھا سید جواب صاحب یہ بھی بتائیے گا کوئی ایریل لسٹ ٹائپ ہمیں پس کوئی انتظام نہیں ہے ایریل کوئی گرل اس طرح کی ہو جس میں کپیسٹی زیادہ ہو اور لوگوں کو زیادہ تعداد میں ریسکیو کیا جا سکتا ہو جی جی دیکھئے وہ میکشفٹ ارینمنٹس تو ہم کافی کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بڑے ٹیکٹرز آتے ہیں ویدر آ جاتا ہے ہائٹ آ جاتی ہے مطلب اس کے پاس ترین آ جاتی ہے پہاڑ میں دیکھ ہو یا کھائی بہت زیادہ ہو تو وہ ہیلیکوکٹر کا جو وہ اس نے ہور جو کرنا ہے آؤٹ آف گاؤنڈ ایفیکٹ جو ہور کرنا ہے وہ جی ہور کرنا ہے اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پھر وہ پوری گریل آپ نیچے کریں اور اس میں وہ سہارے زیادہ بندے بیٹھ دیں تو وہ اس کا ویٹ کتنا ہوگا فیول کتنا لیا ہوگا تو وہ ایک چھوڑا سا رسکی اثر ہو جائے گا میرے زیادہ کیا اچھا سید جواز صاحب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بہت تیز ہوایں چل رہی ہیں تو تیز ہوایں چلنے سے رسی ٹوٹنے کا کوئی خدشہ تو رہی ہے اور جب ہلیکوپٹر آئے گا جواز صاحب آپ تو خود پائلٹ رہے ہیں تو اس فین جو ہلیکوپٹر کا پنکھا ہوتا ہے اس کی بھی بڑی ہوا ہوتی ہے اس پریشر سے خدا نہ خاصتہ ڈولی تو نہیں ٹوٹ سکتی ہے اس کا رسطہ تو نہیں ٹوٹ سکتا رسی تو وہ کافی مضبوط ہوتی ہے اور پنکھا اوپر لگا ہوتا ہے اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں کرتا لیکن ہوایں بیسی اس ہلیکوپٹر کو ہور میں ظاہرہ بہت مقصد نقصان پچھاتی ہیں کہ وہ جو ہور کرنا ہے وہ پائلٹ کی مکمل طور پر مہارت کا ثبوت ہے اور وہ ہوایں اس کو بہت اوپر اٹھا کے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہوایں جو ہیں وہ رسی پہ اتنا اثر انداز ہوئی ہے کہ جھولنے میں اثر انداز ہو سکتی ہیں جب وہ نکل کے آئیں لیکن ٹوٹنے کا یا اس کے پنکھے کا یا اس سے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی سید جب اس طرح کے کوئی بھی آپریشن کیا جاتا ہے تو ایک تو انتظامات یہ ہے کہ رسی کے ذریعے ان کو نکال لیا جائے ان کو ریسکیو کر لیا جائے جو یہ پہاڑی علاقہ ہے اس کے نیچے بھی کوئی انتظامات کیے جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کوئی گیر جائے تو کس طرح سے اس کو بچایا جائے یہ جب بھی مطلب رسکیو آپریشن ہوتا ہے یہ تمام تک نیچے وہ ایمپولنس وغیرہ اور سارے وہ اور مطلب گراؤنڈ فورس پہنچی ہوتی ہیں تو وہ ابھی تک اندر کے ہوں گی اور ظاہر ہے کہ اس کو ہیلیکوپٹر میں جب رسکیو کرنا ہے جب ان کو اتانا ہے تو اس کے بعد بھی اس نے لے کے تو کہیں جانا ہے اور وہ بہت زیادہ دیر تک ظاہر ہے جب وہ رسی کے ذریعے سلنگ کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ دیر تک ہوا میں نہیں رہستے ان کو نزدیک جلد جلد کسی قریبی مقام تک قدارنا ہوگا تو وہ ایک پرپر کیمپ بنتا ہے ایک ہیلی پیٹ بنتا ہے اس کے لیے ایک میکشفٹ قسمتہ ایک تیمپری قسمتہ تو یہ تمام انتظامات ہو رہی ہوں گے آپ تو یقین رکھئے کہ یہ تمام انتظامات ہمیں بالکل پاک فوچی خدمات پر پورا اعتماد ہے ہم بس یہ مزید ٹیکنیکلی آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہیلیکاپٹر کو کتنے سو فیٹ یا کتنے فیٹ قریب جانا ہوگا اس متاثرہ ڈولی کے جب یہ ہوئسٹ کے ذریعے یا سلنگ آپریشن کے ذریعے اس کو بچائے جا سکے دیکھئے وہ تو جتنا نزدیک جا سکے اتنا ہی اچھا ہے اندازم لیکن یہ کہ پچاس خود جو ہے نا پچاس سے سو خود یہ تو ایک اچھا فاصلہ ہے ان تک پہنچنے کے لئے اور اس کو بیجنے کے لئے یا ہوئسٹ کو بیجنے کے لئے کیونکہ نارمال انڈرسائنڈنگ یہ ہے کہ ادروائز وہ اس میں ہور اتنا زیادہ کر سکتی ہے یا وہ اس میں پھر خدا نہ خاصتہ ڈولی سے ریسکیور خدا نہ خاصتہ ٹکرا سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ لو فلائٹ لینی پڑے گی اور ابھی ہم نے دیکھا مناظر میں ایک مقامی ٹیچر نے ہمیں بتا رہے تھے جب وہ اس ڈولی کے بہت قریب آنے کی کوشش کی ہلیکاپٹر نے پہاڑ قریب ہیں تو زیادہ قریب ہلیکاپٹر نہیں جا پا رہا تو خدا نہ خاصتہ اگر وہ پچاس یا سوفٹ کی دوری مینٹین نہیں کر سکتا ہے تو کیا کوئی اور طریقہ ہے بکسمتی سے یہی دستیاب جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ہور کرنا پڑے گا اور اس کے بعد کوئی رسکیو کرنا پڑے گا کوئی اور اگر مقام ہوتا تو اس میں شاید کچھ اور بھی سوچا جا سکتا تھا لیکن اب جو پرٹیکلر یہ جو خاص مقام ہے اور یہ واقعہ ہے اس میں ہور کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے ہور اس میں تمام طرح رسک کے ساتھ ہور کرنا ہوگا جو کہ انتہائی میں آپ کو بتا رہا ہوں مشکل عمر ہے یہ دنیا ایویشن میں ورلڈ مطلب ایویشن میں یہ اتنے اس طرح پلوز ہو کے اور اس کی بلند ہائٹ تھے اور اس کی ترمی بھی ہے آج کل یہ ہورٹ ویڈرز میں یہ کرنا یہ ایک بہت چیلنجن تاسک ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ کریں گے آپ دیکھئے کہ انشاءاللہ یہ نکلیں گے اچھا سید جواز صاحب اس تاسک کو ون بائی ون کرنا پڑتا ہے تقریباً کتنا وقت لگتا ہے کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس آپریشن کے لیے دیکھئے وہ اگر ہوئیسٹ کے ذری کرتے ہیں یا اگر سونگ کے ذری بھی کرتے ہیں پھر تو ظاہرہ ون بائی ون بھی ہوگا تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہور اس نے اسٹیبلش کیا اور اس کے بعد اس نے رسی ٹھینکی تو اس کو کوئی پندرہ بیس تیس سیکنڈ اس کو لگ گئے پھر اس نے اپنے گرد لپیٹی یا اسے جی والے پہلے گئے اور انہوں نے لپیٹی تو اس کو ایک منٹ لگ گیا اور پھر اوپر پھر رسی اگر ہے تو سلنگ ہے تو وہ تو پھر انہوں نے ٹیک آف ہی کرنا ہوگا دوبارہ اور نظرکی کسی مقام پہ جانا ہوگا اس کو دو ڈھائی منٹ لگا لیں آپ تو سی بندہ مطلب جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ تو لگ جائیں گے لیکن اگر وہ ہوئیسٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو ہوئیسٹ جو ہے وہ تو فلک پھر اوپر اُبھا لے گا تو وہ تیس سیکنڈ تیس سورے گیرڈ منٹ میں ایک بندہ جو ہے وہ اس کے ذریعے ہو سکے لیکن وہ پائلٹ بیسٹ اطلاع دیئے ہیں کہ اب یہ پائلٹ پر چھوڑا گیا ہے آپ اگر اس آپ پر یہ چھوڑی جاتی سیٹویشن تو آپ کیا طریقہ گار اپناتے ہیں میں بہت سارے سیکٹرز جو ہے نا وہ پہلے بیدر ادھر کا تیمپریچر کے ہواین کے میرے پسٹیول کتنا ہے ویٹ کتنا ہے یہ سارے لے کے ہی کچھ حیصلہ کر سکتا اور میرا خیال جو اس وقت جو پائلٹ جا رہا ہے وہ ہی بہتر تیمپریچر کر سکتا میں یہاں بیٹھے ابھی کچھ نہیں بتا سکتا اس وقام پہ ہوتا تو کچھ بتا سکتا اچھا ایک ایک شخص ایک نوجوان انکانشس ہے ہارٹ پیشنٹ بی ایس میں جو ابھی ہوش میں نہیں آ پا رہا اس کو ریسکیو کرنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے اس کو ریسکیو کرنا بہت بڑا چیلنج اس طرح ہے کیونکہ اس کو اگر آپ کو ہوئیسٹ یا سلنگ دونوں صورتوں میں اس کو کسی میں اٹھا کے بچھانا ہے اور ہو سکتا ہے میرا خیال میں اسے جی والے شاید جائیں اور اسے اسے جی والا بھی اپنے آپ کو سلنگ کرے اور اس کو بھی ساتھ سلنگ کرے تو یہ اگر مطلب معاملہ ہے تو یہ تو ایک انتہائی پشویشناک معاملہ ہے بکر وہ تو ہوش نہیں نہیں ہے تو یہ تو شاید اب ایسے جی پہ بات آ جائے گی کہ وہ کتنی افاظت سے اس کو نکال اور باقی جو بچوں کی عمریں جواز صاحب گیارہ سے بارہ سال ہے آپ کیسا سمجھتے ہیں بہتر رسپونس دے سکیں نہیں نہیں وہ کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ وہ نکل آئیں گے ہم نے زلزلے میں دوہزار پانچ کے دوران بھی اتنی عمر کے بچے نکال لیتے ہیں بڑی بڑی کریٹیکل کنڈیشن سے نکال لیتے ہیں وہ بچے جو ہیں اس وقت اپنی پوری مطلب سنسز میں ہوتے ہیں اور وہ بڑی اچھی کیابیلٹی سے اپنے آپ کو رسکیو کرا لیتے ہیں اس کے پر میں فکر مت کی انشاءاللہ کیا آئیڈیل ویدر کنڈیشن ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپریشن جلد سے جلد کامیاب ہو سکے سر آئیڈیل بڑی بڑی کنڈیشن تو یہ ہو سکتی ہیں کہ وہاں حواب پہلی بات بھی کن وہاں ٹیمپریچرز جو ہیں وہ بہت لوگوں ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت مہا ٹیمپریچر اس وقت کہا ہے مطلب اگر وہ بیس ڈیری سنڈیگریٹ ہے یا پہنڈیگری سنڈیگریٹ ہے وہ تو بہت اچھا ٹیمپریچر ہے لیکن اگر وہ پینتیس ہے یا چونتیس ہے تو وہ تو بہت بڑا ٹیمپریچر ہے اس کے ہوور کے لیے تو یہ تمام چیزیں جو اینا اس وقت تیمپریس ڈیری ہے بڑی گرام کا ٹیمپریچر جواسہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اگر آپ ٹیمپریچر فیوریبل نہیں ہے تو یہ کوئی اور ہوا بھی آپ بتا رہے ہیں کہ چل رہی ہے یہ دونوں چیزیں فیوریبل نہیں ہیں تو یہ تو مردل آپ اس علاقے کو دیکھیں پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا وہ اس کی ہائٹ معنی رکھتی ہے تو بڑا گرام کی ہائٹ اتنی بہت زیادہ نہیں ہے ہم نے تو بہت بہت چورہ پانچ ہزار کچھ سے بھی نکالے ہوئے ہیں یہ تو چار پانچ ہزار کچھ سے زیادہ نہیں ہوگا شاید ہائٹ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن تیمپریچر اور ہوایں ابھی اندازہ یہ کہ تیرہ کلومیٹر فی گھنٹے کی تاستار سے ہوایں چل رہی ہیں ہواں ہوتی ہے اس کے لیے جو سب سے ایکسپیریانس اور ٹیلنٹڈ پائلٹ میرا فعل ہے وہی چوز ہوگا یہ تو اس وقت بہت بہت چیلنڈنگ ایک تاس اور کون سے سپیشل ہلیکاپٹرز ہیں جو سکیو آپریشن میں استعمال ہوتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ نے سب کو کرنا ہے ایک ہی دفعہ یا زیادہ کو کرنا ہے پھر تو ایم ای سیونٹین جائے گا لیکن ایم ای سیونٹین جو ہے وہ اس کی استعداد درہ مطلب اس میں زیادہ پڑتا ہے تو شاید وہ اس کا استعمال نہ کریں اس کے بعد بیل پور ون ٹی ہلیکاپٹر ہے وہ آج بندوں پر ایک سائٹ پک اس کی تیبیلیٹی ہوتی ہے تو دو تین تو اس میں نکالے گا سکتے ہیں لیکن وہ بھی گوور کے لیے اتنا آئیڈلن نہیں ہے ایک گورل ہیلیکاپٹر ایک ہے جو پھر گورل کے لیے اور وہ دکھون چائیوں پر اتنا بہت سکتے ہیں تو اس میں لیکن یہ ہے کہ باری باری پھر ایک ایک بندہ یا میکسیمم دو بندے جائیں وہ کر کے جائیں گے تو میرا خیال میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک گورل لیں گے لیکن شاید وہ برزم سید جواد احمد اس تمام تر صورتحال پر ہم سے تفصیلاً گفتگو کرے تھے بہت شکریہ آپ کا اور برگرام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو لیفٹ ہے اس کی رسی ٹوٹ گئی ہے گلفراز جو اس وقت لیفٹ میں موجود تھا اس سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں اس وقت ڈولی میں کیا سیچوئیشن ہے آپ کے پاس جی ہم تو تقریباً پانچ گھنٹے ہوگے اور ادھر لیفٹ میں پسے ہوئے اور دعوائی بھی ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹیں اس کی حالات بھی بہت مشناک ہے اور ہم تو تقریباً بہت ناظر کے ہوئے رجمی تو بندے دل کے محطہ بیوز ہوگیا تقریباً شروع ہوگیا ہے کتنے بچے ہیں جو فسے ہوئے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں کتنے بچے ہیں جو فسے ہوئے ہیں ان کی عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے تقریباً تیس کے قریب ہے وہ بچے کے عمریں دس تیز تک پن رہ تک گل فرص یہ بتائے گا جو بچے اندر موجود ہیں جو افراد موجود ہے وہ خیر و آفیت سے ہیں ایک آدمی بہت خشنا کے بے ہوش ہوگی اس دل کا مسئلہ تھا وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے وہ بچہ ہے جس جس کو بے ہوش ہوا تھا پندرہ سولہ سال کے رہے تو آپ کے بتا رہے اس کو دل کا مسئلہ ہے کوئی جی اس کو دل کا مسئلہ ہے اس کی طبیعت کیسی ہے آپ بتا رہے اس کو دل کا مسئلہ دوبارہ بتائی کہ وہ کہاں جا رہا تھا وہ اس پھر جا رہا تھا اسپطال پہ وہ دل کی پڑا ہے اور ہمارے اور آلات بہت تشویشناک ہے خدا کے لئے کوئی بندوبست کر لے جو شخص ہے جو فرد ہے وہ کب سے بے ہوش پڑا ہوا ہے تقریبا تین گھنٹے ہو گئے گل فراز ہم آلہ حکام تک وزیراعظم تک آپ کی آواز پہنچا رہے ہیں کیا کہیں گے کیا ریکویسٹ ہے آپ کی گل فراز اس وقت آپ کو پورا پاکستان سن رہا ہے یقینی دور پہ آلہ حکام بھی سن رہے ہوں گے پاک فوج کا ہلیکوپٹر یہاں پر پہنچ چکا ہے اس وقت آلہ حکام سے آپ کی کیا درخواست ہے وزیراعظم بھی یقینی دور پہ آپ کو سن رہے ہوں گے مجھے درخواست کوئی نہیں آتا ہے جی سب لوگوں کو اور انسانی ہمدر جی آپ ہر کسی جانتے اور ملک انتظام بھی ایسے حادثے کی کرے اور یہ تو آپ خود سوچ لیں تو مجھے بس ہمارے خاندر علاقے پہ لوگ ادھر کڑے ہو گئے اور رو رہے سب کتنے بجے یہ باقیہ پیش آئے سات سات بجے اور یہ آپ کا معمول ہے اس ٹائم پہ جانا یہ اس ڈولی کے ذریعے آپ کا معمول ہے اس ٹائم پہ اس ڈولی کے ذریعے آنا جانا روزانہ جی پتہ نہیں ہے جی تو ریسی چھوڑوں گئی نا گل فراز آپ اپنا خیال رکھئے گا اور ہم آلہ حکام تک وزیراعظم صاحب تک بھی آپ کی ریکویس پہنچا رہے ہیں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جلس جلس یہاں سے ریسکیو کیا جائے کیونکہ اس لفٹ کو فسے ہوئے چھے گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بتائیے گا آپ کل کتنے افراد اندر موجود ہیں اور جو بچہ بے ہوش ہوا تھا اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے خیبر بختون خواہ میں واقعہ پیش آئے بڑگرام کی تحصیل آرائی میں چھے لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی سبہ سبہ سات بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا آپ جو آڈیو سن رہے تھے یہ گلفراز وہ نوجوان ہے جو ان لوگوں میں شامل ہے جو اسے چھے لفٹ میں پھسے ہوئے اس کی عمر تقریباً جس نے خود بتائی ہے اس کے علاوہ گلفراز نے جیو نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزید سات طالب علم ہیں جو اس کے ساتھ اس دولی میں پھسے ہوئے ہیں حالات بہت خراب ہیں جو بچے ان کی بھی حالت نازو بتائی ہے گلفراز نے جس کی عمر بیس سال ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو سات طالب علم ہیں ان بچوں کی عمر دس سے پندرہ سال کے درمیان ہیں سکول کے سیڈنٹس ہیں اور ایک پندرہ سالہ نوجوان ہے جو دل کے عرضے میں مبتلا ہے اور اسپتال ہی جا رہا تھا اس دولی کے ذریعے کیونکہ یہ بقامی عبادی ان دولیوں کے ذریعے عام دورفظ کے لیے واحد ذریعہ ہے اور کوئی دنی طور پر جب ریسکیو کا حمل شروع ہوگا اس ایز جی کی ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے تو یہاں پر جو کانشیس لوگ ہیں ویسے ہی کافی دیر سے پھرسے ہوئے نہ نہ کھانا ہے ان کی سیچویشن بھی زیادہ خراب ہوگی ان کو بھی حواس کنٹرول میں رکھتے ہوئے اس ریسکیور کو ریسپونس کرنا بہت ضروری ہے لیکن جو شخص بہوش ہے جو نوجوان بہوش ہے اس کو کس طرح ریسکیو کیا جائے گا اس کا لاحمل یقینی طور پر جو ہمارے ایکسپورٹ ہیں جو اسے جی کی ٹیم پہنچی ہے جس پر ہمیں پورا اعتماد ہے بلم ہے جن کی عمریں دس سے پندرہ سال ہیں اور اس ڈولی میں صبح ساد بجے سے فسے ہوئے ہیں جب سے اس لفٹ میں آٹھ لوگ فسے ہوئے جس میں ساد بچے ایسے ہیں جن کی عمریں دس سے پندرہ سال ہیں اس میں ایک ہارٹ پیشنٹ ہے جو ہسپتال جا رہا تھا بچہ اور جس دوران یہ حادثہ پیش آیا اور وہ تقریبا تین چار گھنٹے سے بے ہوش ہے اس کی حالت کیسی ہے کچھ معلوم نہیں خدا نہ خاصتہ کوئی نے جو آنکھوں دے کے مناظر ہمیں ایکسپلین کی اور بتانا یہ تھا کہ بارہ میں سے تقریبا دس پندرہ منٹ پہلے ریسکیو کا آرمی کا ہلیکاپٹر یہاں پر موجود تھا اور اس نے یہاں پر ریکی شنو کی اور لو فلائٹ کر کے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ کتنا پریب جا سکتا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے سابق پائلٹ سید جواد احمد نے بھی اپ ڈیٹ کیا کہ بہت آئیڈیل ویڈر کنڈیشن چاہیے ہوں گی تاکہ اس ریسکیو کے عمل کو کامیاب بنائے جا سکے اور ان کا بھی کہنا تھا کہ ان بچوں کو جن کی عمرے جی کے کمانڈ ڈیو ہیں یقینی طور پر وہ اس کے بارے میں کوئی خاص لائم اپنائیں گے دو تین آپشن بتائیں ہیلیکوپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنے کے سابق پائلٹ سید جواد احمد نے جب ہم سے گفتگو کا ریدر نے بتائے کہ ان تمام آپشن کا دارومدار اس چیز گا تو ہی ریسکیو عمل ممکن ہو سکے گا ہویس کے ذریعے سلنگ آپریشن کے ذریعے انہوں نے دو تین طریقے کار بتائے اور اس دوران اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے وہ حواس اپنے قابو میں رکھیں اور باقاعدہ جو ان کو ریسکیو اور انفرمیشن دے جو انسٹرکشن دے اس کے مطابق وہ ریسپونس کرتے ہوئے اس کو تاکہ ان کو ریسکیو کیا جا سکے شکیل فرمان علی بیورو شیف پشاور جیو نیوز نے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کی عالی حکام سے بات ہوئی ہے اور ان کے عالی حکام تو یہی کہنا ہے کہ اس پورے آپریشن کا جو دارمدار ہے وہ ہیلیکوپٹر کے پائلٹ پر ہے کیونکہ ساری ذمہ داری اب اس پر ہے اس پر یہ معاملہ چھوڑا گیا ہے کہ آیا کیا لاحیمل اپناتا ہے یقینی طور پر وہ ٹیکنیکل طور پر آپ سے کچھ دیر پہلے جائزہ لیا ہوگا ہے ہیلیکوپٹر کے جو پائلٹ ہے اور ہوا کا دباؤ کیا ہے ٹیمپریچر کیا ہے کتنا قریب آیا وہ اس جوڑی کے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے اس لاحمل پر اب غور کیا جا رہا ہوگا اور امید یہی ہے ہماری دعا یہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ ریسکیو آپریشن شروع ہو جائے تاکہ یہاں دل کا مریض ہے اس کی حالت بہتر ہو وہ صحیح طریقے سے ریسپونس کر سکے جو لوگ ریسکیو کرنے آئیں گے تاکہ اس کو بھی وہاں سے نکال آجا سکے پڑ گرام کی تحصیل علائی میں پہاڑوں کے درمیان چیئر لیفت میں پھسے بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے گہری کھائی پارک کرنے والی چیئر لیفت رسی ٹوٹنے سے صبح سات بجے سے پھسی ہوئی ہے سیکڑو فٹ بلندی پر پھسی چیئر لیفت میں چیئر لڑکوں سمیت آٹھ افراد موجود ہیں بچے سکول جانے کے لیے لیفت میں سوار ہوئے تھے ریسکیو کی ٹی میں موقع پر موجود ہے لیفت میں پھسے ہوئے طالبین گلفراز کی جیو نیوز سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ ہم تقریباً چھیک گھنٹے سے لیفت میں پھسے ہوئے ہیں یہاں اردگرد تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور ان کے سات سات طلبہ ہیں جن کی حالت بیتشویشناک ہے ایک لڑکا ہے جس کو دل کا مسئلہ تھا وہ تین گھنٹے سے بے ہوش پڑا ہوا ہے انسانی ہمدردی دکھائیں اور انہیں باہفاظت یہاں سے نکالیں گلفراز نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس نہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں نہ ہی موبائل فون میں بیٹری ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی اشیاء بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کو دل کا مسئلہ ہے وہ بے ہوش ہے اور انسانی ہمدردی دکھائیں اور انہیں باہفاظت یہاں سے نکالیں یہ واقعہ پیش آیا ہے بٹگرام میں تحصیل الائی ہے جہاں پر چیئر لفٹ کئی گھنٹے سے پھسی ہوئی ہے اور مسلسل جیو نیوز اس کے کوریج کر رہا ہے اور جو عالی حکام ہیں انتظامیاں ہیں ان تک یہ خبر پہنچائی گئی ہے کہ جلد سے جلد ان بچوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جائے ان کو بچایا جائے ایک سکول ٹیچر زفر اقبال سے بھی ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں سنکوں کا کوئی انتظام نہیں ہے اور حصول تعلیم کے لیے تقریباً دو سو طلبہ ہیں اور بھی دیگر افراد ہیں وہاں پر موجود جو رہائشی ہیں وہ اس لفٹ سے سفر کرتے ہیں روزانہ کا آنا جانا ہے اور آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی ہے اور یہ لفٹ پھس گئی ہے ایز ایز جی کی ٹیم بڑ گرام ریسکیو آپریشن میں حصہ لے گی اور وہ روانہ ہو چکی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج ریسکیو آپریشن کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے گا گلفراد سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ چھ گھنٹے سے وہ اس لفٹ میں فسے ہوئے ہیں اور یہاں پر اردگرد تیز ہمائے بھی چل رہی ہیں اور یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پر سرکوں کا کوئی نظام نہیں ہے اور تمام جو لوگ ہیں وہاں کے رہائشی ہیں وہ تقریباً اسی طرح سے سفر کرتے ہیں ایک لفٹ ہے ایک ڈولی کی صورت میں لفٹ ہے جو کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس طرح کے واقعات یہاں جب پیش آتے ہیں تو ریسکیو کے لیے یہ بھی ایک انتظام ہوتا ہے کہ چھوٹی ڈولی ایک چھوٹی لفٹ کو استعمال کیا جاتا ہے جو رسی پر جاتی ہے اور وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے لیکن ابھی یہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا کوئی خاص کر انتظامات نہیں تھے جس کے لیے یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد پاک آرمی کا ہیلیکاپٹر آئے گا جو کہ ان بچوں کو بچائے گا خیبر بختون خواہ میں واقعہ پیش آئے پی ڈی اے میں نے بٹگرام چھے لفٹ واقعے سے متعلق تفصیلات جاری کی ہیں پی ڈی اے میں کے مطابقہ یہ بتانا ہے کہ علاقہ پشتوں میں چھے لفٹ پھسنے کا واقعہ صبح ساڑھے آٹھ بجے پیش آیا چھے لفٹ پہاڑوں کے بیچ برساتی نالے جہانگیری خوڑ پر نصب ہے چھے لفٹ میں آٹھ افراد بھی پھس گئے ہیں پھسے افراد میں عبرار، عرفان، بلفراز اور اسامہ شامل ہیں رضوان اللہ، عطا اللہ، نیاز محمد اور چھے نماز بھی اس متاثرہ چھے لفٹ میں پھسے ہوئے ہیں چھے لفٹ تقریباً دو ہزار میٹر کی بلندی پر لگی ہے اور یقینی طور پر جیسا کہ جو سابق پائلٹ تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ اتنی بلندی پر اس طرح کا آپریشن کرنا ہوں تو وہ کافی دشوار گزار ہو سکتا ہے بڑکرام میں نور الحادی اینی شاہد اس وقت وہاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں نور الحادی بتائے گا کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر کیا مناظر ہیں کس طرح یہ واقعہ پیش آیا دو بچے بے ہوش ہو گئے آپ یہ بتا رہے ہیں جی اچھا آپ تھوڑا تیاریوں کے باتے میں بتائے گا اٹڈگیٹ آپ کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں رسکیو کے لئے تو ابھی ہاں وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا 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 جا رہے ہیں تو ہیلیکوپٹر آپ سے کچھ میں پہلے یہاں پر نظر آ رہا آپ کو فضا میں بس ابھی پہنچنے والے بس آواز آئے گئے ان کے لگے ہاں بھی میزید میرے ہر سے میزید کیا اچھا یہاں پر کوئی ڈی پیو صاحبہ ڈی آئی جی کوئی آیا یہاں پر جی سب ہے جو تاثرل کے جتنے بھی انتظامی آئے والے سب آئے ہیں اچھا ایسا جلنے کے بھی آئے ہوئے آپ تو اس علاقے میں دیکھتے ہوں گے جب کوئی ڈولی اس طرح کی پھنچ جاتی ہے تو ایک چھوٹی ڈولی کے ذریعے متاثرہ ڈولی تک پہنچا جاتا ہے وہ سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے ایسا کوئی انتظام بھی ہو رہا ہے ہاں ہاں اس طرح ہو سکتے ہیں لیکن وہ پہلے یہ ہے کہ اس میں درمیان میں ایک ریسیو دی ہے چھوٹی وہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ چھوٹی ڈولی کے ساتھ یہ نکال دیتے ہیں لیکن یہ مسئلہ یہ ہوئے کہ اس کے جو سیٹ کا جو بڑی ریسی ہے نا جی وہ ٹوٹی ہوئے دو علکے سے جو نا اٹکی ہوئے اس کے ساتھ دوسرے جو چھوٹے ڈولی وہ جائے نہیں سکتے کیونکہ اس کے گرنے کا خطرہ ہے نا گرنے کا خطرہ اچھا نور الحادی یہ بتائے گا جو لوگ اس وقت ڈولی میں لفت میں موجود ہیں ان سے آپ لوگ رابطے میں ہیں جی جی رابطہ ہو رہے ہیں ہم کے ساتھ اچھا نور الحادی آپ بتا رہے ہیں کہ دوسری جو رسی ہے جس کے ذریعے ڈولی اٹکی ہوئی ہے وہ بھی اس میں بھی تھوڑا کچھ مسائل لگ رہے ہیں نہیں رسی تو میرے حال سے ٹھیک یہ ہے لیکن ڈولی کے جو اٹکا ہوئے نا جو کلپ جو اس کا ہوتا ہے وہ میرے حال سے کہتے کھنز ہو رہے نا ان کے ساتھ جو رابطہ ہو رہے وہ کہتے ہیں ایک چیٹ ٹوٹا ہوئے نا ایک کے ساتھ تھوڑا وضحات کریں گے جو ٹوٹی ہوئی رسی ہے وہ جو دوسری رسی جو ٹوٹی نہیں ہے اس میں لپڑ دیئے ہیں نہیں اس نے لپڑ گئے ہوئی ہے نا جو ڈولی جو ہے نا اس نے کوئی نٹ وائر علاقہ ہوئے نا اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اس لئے رسی لا نہیں سکتے کیونکہ الہ دیئے تو اس وجہ سے ڈولی گرنے کا حطر ہے اور جو دوسری رسی جو بھی صرف ایک رسی جس پہ ڈولی لٹکی ہوئی ہے وہ مضبوط ہے انتظامیاں کچھ بتا رہی ہے اس بارے میں اور یہاں پہ آپ کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں جو بالکل ڈولی کے نیچے جگہ ہے خدا نہ خاصتہ وہاں پہ اگر کوئی گرتا ہے تو اتنی اچھائی ہے اللہ نہ کرے کہ محاصل کو نقصان ہو سکتے تو نیچے بھی کوئی انتظام کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور کوئی آرزی ہیلی پیٹ بنایا جا رہا ہے جہاں پہ ہیلیکاپٹر اتر سکے یا کم اس کم جنوں کو اٹھائے وہاں پہ لاسکے یہ جگہ اس طرح ہے کہ وہاں ان کے ابھی اطلاعات کے مطابق یہ یہ جو کہہ رہے کہ جگہ یہاں پر نہیں یہاں سے رسکیو کر کے تاثر لے کر جائیں گے وہاں سے پر واپسی گاؤں دے جائیں گے اچھا نورالحادی یہ بتائے گا جو ڈولی میں لوگ موجود ہیں ان کی حالت کیسی ہے ان سے آپ لوگ رابطے میں ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دو جو بچے ہیں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں موسم کیسا ہے موسم کیسا ہے تیز ہواہی چل رہی ہے نہیں ہوا تو نہیں موسم تو بہتری درمیانہ موسم میں اور درجہ حال حالت کچھ اندازہ ہے تو ابھی ہم بتا رہے تھے کہ ہلی آپٹر کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے ہلی آپٹر پہنچ چکا ہے ابھی پہنچ نہیں اچھا اور آپ نے آپ سے کچھ دیر پہلے ہلی آپٹر کو یہاں فضا میں دیکھا ہے تقریبا گھنٹا پہلے بھی ایک آیا تو انہوں نے سر روائے رکھ کیے لیکن کنفرم جو ہے نا کہ کتنا قریب جا سکتا ہے اچھا ہلی کپٹر کے اپنے پنکھی کی جو ہوا ہوتی ہے اس سے ڈولی ہلنا شروعی تھی جس میں اس نے تھوڑا ہلی کپٹر پیچھے ہوا پھر اچھا دو ہاتھی پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے چھوٹا درمیان والا رسی ہو جاتا کیا جاتا کس طرح سے بچا جاتا لوگوں کو چھوٹے رسی ٹوٹ جائے نہ پھر وہ چھوٹے دولی بنے ہو تو اس پر چل جا کے اس کو رسی کر دیتے لگن اس دفعہ جو ہے بڑا رسی ٹوٹا ہو اس وجہ سے سمجھائیں ہمیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ڈولی کے ذریعے اس متاثرہ ڈولی تک پہنچا جا سکتا ہے تو ایک اضافی رسی لگی ہوتی ہے ساتھ کہ خدا نہ کہ اگر دو رسی پر جس پر اصل ڈولی لگی ہوئی ہے اس پہ کوئی رسی ٹوٹتی ہے تو کوئی تیسری رسی ہوتی ہے جس کے ذریعے چھوٹی ڈولی جاتی ہے اس کے اوپر حدثے کے وقت استعمال ہوتی ہے تو اس مقام پہ نہیں لگی ہوئی جو بڑی رسی ہے وہ ٹوٹ گئے اس وجہ سے دولی پیرا ہوا جو ٹوٹی ہوئی ہے اس نے رسی کے لیے دوسری اضافی رسی ہوتی ہے اس کو بھی لپیٹ آو ہے اس کو بھی آپ اس میں لپیٹ ہوا ہے اس وجہ سے نہیں جا سکتی نور الرحادی بتائے گا یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ روزانہ لوگ اسی طرح یہاں سے سفر کرتے ہیں کیونکہ سڑکوں کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے تو یہاں پر جو انتظامات ہیں اس کی منٹیننس کی جاتی ہے یہاں پر سڑکوں کا انتظامات نہیں ہوتی تو کیا یہ واحد ڈولی ہے اس علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرنے کے لیے باقی زمینی راستہ ہے روڑ وائر ای اچھا کچھ آپ نام بتا سکتے ہیں کوئی گاؤں ہیں کوئی علاقے جہاں سے ڈولی نکلی تھی بچے کس جگہ کے ہیں یہ مختلف جگہ ہے کیونکہ دور دور تھے بچے صبح اسکول کے بچے اس میں میرے حال سے استاذ بتا رہے باقی سارے بچی دس مین کے آٹ میں کے ڈولی کس جگہ جا رہی تھی بڑ گرام پہ کیا جگہ کہلاتی جگہ پہ جاری تھا اس ڈولی نے جہاں پہنچنا تھا جہاں سکول وغیرہ ہے وہ علاقہ کیا کہلاتا ہے وہ علاقہ پچ تو بٹیں گے صحیح سرکاری سکول کے بچے ہیں اور آپ جو بتا رہے ہیں آپ کی کس سے بات ہوئی ہے جس نے بتایا کہ دو بچوں کی حالت تھوڑی خراب اور بہوش ہے جو متاثر ڈولی میں ایک بچہ ہے اس کا نام آپ بتا سکتے ہیں عبدالقیوم کی اپنے بچے سے بات ہو رہی ہے مسلسل اور عبدالقیوم آپ کے رشتدار ہے تو عبدالقیوم نے کیا بتایا آپ کو کیا بات ہوئی ہے اپنے بیٹے سے ان کی بس تتری دے رہے کہتے بس رسکی ہوا لارہ رہے تو آپ کو انشاءاللہ اٹھا دیں گے آپ پریشانی نہ کریں تو آپ نے مبائل فون کی بیٹری ہیں چارج ہیں عبدالقیوم کی بات ہو رہی ہے اپنے بیٹے کریں گے یہ تو بہت بڑا ایک خدا نہ خاصتہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے تو آپ کی آلہ حکام سے وزیراعظم بھی آپ سن رہے ہوں گے مقامی فرط کی حیث سے آپ کا مطالبہ ہے کیا آپ ریکویسٹ کریں گے بس ہمار یہ مطالبہ ہے کہ جتنے جلتی ہو سکے رسکیو مالکو ہم چاہیے کیونکہ بچے بیوش ہو جائے کیا بچے ہیل جائے اندر کیونکہ سیسٹی بھی نہیں ہے دروازے توٹا ہوا ہے اس کا دولی جو لٹکی ہے دولی جو لٹکی ہے دروازے کی طرف سے لٹکی ہے یا دوسری طرف سے دونوں طرف دروازے ہے اس طرح گاڑی جب دو ٹیر ہوتا ہے ایک سیر پھر دونوں ٹیر دو لٹک دے اس طرح یہ بتائی گا یہ مضبوط بنی ہوئی ہے یہ مضبوط بنی تھی چک بھی کرتے میرے حضر پندر دن کے پاس چک بھی کرتے رسی وائر چک کر لگا دیتے اس کو بر اب بتا رہے تھے کہ عبدالقیوم رابطے میں کیا ان سے آپ ہماری بات کروا سکتے ہیں تو اب اس کے موجود میں رابط نہیں میں ان کے پاس چل جاؤ تو پھر کرا دوں گا اچھا آپ نے بات کی عبدالقیوم سے آپ کی رشتدار بھی ہیں یقین طور ان کے صاحب زاد فسیم ہیں وہ یقین ی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوں گے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ دو بچے ایسے ہیں جو بے ہوش ہو گئے بچے کیے پتہ چلے کیونکہ جگہ بہت لندی ہے پتہ نہیں جل لے آنے اور ان بچوں کے نام بتایا انہوں نے بچوں کا نام نہیں بتایا اور ان کی کچھ عمروں کے بارے میں بتایا ہو بس ان کے میں رہا دیگی بار اچھا لے کر دس سال تک یہ بچے اندر سب آپ یہ روزانہ آتے جاتے ہیں ان بچوں کو دیکھتے ہوں سیکڑوں بچے روزانہ آتے جاتے ہوں گے دیگر افراد بھی آتے جاتے ہوں گے تو جس جگہ سے ڈولی چلتی ہے یہ نظام کیا ہے تو سمجھائیں انجن لگے ہوتے ہیں یا لوگ مینولی کھیچھتے ہیں طریقہ کیا ہوتا ہے نہیں کہ انجن لگا ہوتے جس طرح گاڑی کیا انجن ہوتا ہے نا اس چلے انجن ہوتا ہے اس بھرے کوئی رسا رکھ ہوتا ہے اچھا نور الہات یہ بتائے گا اس کی چیک ان کی جاتی ہے کہ رسیاں اب مضبوط ہیں بھی اتنی طاقت ہے ان میں کہ وہ اتنا وزن برداش کر سکے جی جی اس کو چھت کر دے دے وہ میرے حال پندرے دن کے بات کرتے نا اچھا یہ کہا جا رہے کہ جہاں گیری خوڑ پر کوئی برساتی نالا ہے نیچے کیا پہاڑی علاقہ ہے اس مطالق بھی ذرا بتائیے گا نیچے پہاڑی علاقہ ہے نیچے پانی ہے آپ یہ بتاریں کہ نیچے پانی ہے کوئی برساتی نالا ہے یہ نرل حاضی بتا سکتے کنارے سے کتنی دور ہے ڈولی یہ کنارے سے کتنی دور ہے ڈولی یہ تقریباً دار اصو فٹ کے بلنگ دی بر ہوگا یہ در 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 کھائی ہے کیا ہے یہ نیچے زینا پانی جاہ رہا ہے لیکن در 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 کچھ آپ ہمیں منظر کشی کر سکتے ہیں کتنی گہرائی ہے کیا ہے نیچے نیچے تقریباً گرائی میں ہرس دیس کا بار سو فٹ گرائی ہوگا اور آپ کہہ رہے کہ ایک دریا بہرہ ہے یا کیا ہے وہاں پہ نیچے کھائیے دریا تو نہیں ہے لیکن پانی تاکی ہے اس میں نیچے اور بلکل بیچ میں لٹکی ہوئی ڈولی ایسے تھوڑا ہی اندازہ ہمیں بتا سکتے ہیں کتنا کس آنگل پہ کتنے فیصد جھکی ہوئی ہے یہ ڈولی کتنے فیصد جھکی ہوئی ہے زیادہ جھکی ہوئی ہے ڈولی نورل حادی آواز آ رہی ہے آپ کو زیادہ یہ ڈولی آپ بتا رہے ہیں آپ کافی دیر سے یقینی طور پر یہاں پر ہوں گے یہ ڈولی ابتدا میں جو جھکی ہوئی تھی اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہو رہی ہے یا ایک ہی انداز میں جھکی ہوئی ہے یہ ایک ہی انداز پر رکھی ہوئی ہے نا اگر یہ ہل جائے تو پھر شاید یہ نسان کر جائے ٹھیک ہے عبدال نورل حادی ہمارے ساتھ رہیے گا پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی بڑگرام چیئر لیفٹ ریسکی آپریشن کے لیے بڑگرام پہنچ گیا ہے تازہ خبر ہے کہ سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم بھی کچھ دیر میں موقع پر پہنچ جائے گی پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی بڑگرام چیئر لیفٹ ریسکی آپریشن کے لیے بڑگرام پہنچ گیا ہے سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم بھی کچھ دیر میں موقع پر پہنچ جائے گی اس سے پہلے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ بڑھ گرام چیئر لیفٹ ریسکیو آپریشن کے لیے پاک آرمی کے سپیشل سرویسز گروپ کے سلنگ آپریشن میں ماہر ٹیم بھی بڑھ گرام نوالا ہو گئی ہے اور اب تازہ اپڈیٹ چاہے کہ پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی بڑھ گرام چیئر لیفٹ ریسکیو آپریشن کے لیے بڑھ گرام پہنچ چکا ہے سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم بھی کچھ دیر میں موقع پر پہنچ جائے گی جیسے کہ اطلاعات یہی ہیں کہ سلنگ آپریشن کے ذریعے ان تمام بچوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جانا ہے تو تازہ اپڈیٹ چاہے کہ سپیشل سرویسز گروپ پاک آرمی کے سلنگ ٹیم بھی کچھ دیر میں اس جائے حادثہ پر پہنچ جائے گی پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی اب بڑھ گرام چیئر لیفٹ ریسکیو آپریشن کے لیے بڑھ گرام پہنچ چکا ہے بارہ بجے سے کچھ منٹ پہلے ہم نے دیکھا اور وہاں پہ جو ایک مقامی شخص جو میں مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں ان کا یہ بتانا تھا کہ اس وقت ایک پاک آرمی کا ہیلیکاپٹر پہنچا اور وہ ریکھی کر رہا تھا جس کے بعد اب تازہ اپڈیٹ چاہے کہ پاک آرمی کا ایک اور ہیلیکاپٹر بڑھ گرام چیئر لیفٹ ریسکیو آپریشن کے لیے بڑھ گرام پہنچ چکا ہے اور اسے زی کی سلنگ ٹیم بھی کچھ دیر میں موقع پر پہنچ جائے گی جس نے یہ ریسکیو آپریشن کرنا ہے سلنگ آپریشن یہ کیا جائے گا ابتلاعات یہی ہیں کہ اس آپریشن کے بارے میں جو انسٹینڈنگ یہی ہے کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایک ایسے زی کا جوان وہ رسے کے ذریعے کسی بھی فلیکسبل بیلٹ کو اپنے گرد بانے گا اور وہ رسے سے لٹکے گا اور کوشش کرے گا کہ اس متاثرہ ڈولی کے قریب جائے اور ایک ایک کر کے یہاں سے بچوں کو ریسکیو کیا جا سکے سابق پائلٹ بھی ہم سے بات کی اور ان کا بتانا یہ تھا کہ اس آپریشن کو اگر کامیاب بنانا ہے تو کم سے کم سو سے پچاس فٹ کا فاصلہ مینٹین کرنا ہوگا اتنے قریب ہیلیکاپٹر کو جانا ہوگا جس کے بعد ہی اس کے بعد بھی ویدر کنڈیشنز کافی ڈیپینڈ کریں گی کہ ٹیمپریچر کیا ہے اور ہوا کا دباؤ کتنا ہے جس کے بعد یہ پوری کوشش یقینی طور پر ہمیں امید بھی ہے کہ ایسے زی کی ٹیم جو ماہر ٹیم یہاں پر پہنچ چکی ہے اور وہ اپنی مہارت کے ساتھ اپنے جو پروفیشنل ان کا جو ایک ٹریننگ ہوتی ہے اس کو گروہ اکار لاتے ہوئے اس آپریشن کو کامیاب بنائی گی ہماری دعا بھی یہی ہے کہ جو بچے یہاں پر فسیں ان کو جلد سے جلد یہاں سے ریسکیو کیا جا سکے کیونکہ اب کافی دیر ہو گئی ہے چھے صبح سات بجس سے یہاں پر بچے فسے ہوئے ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی ایک مقامی فرد جو یہاں پر موجود ہیں نور الہادی وہ انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ جو اس میں فسا ہوا ہے اس کی اپنے والد سے ٹیل فون در بات ہوئی ہے اور اس نے رابطہ کر کے یہ بتایا ہے کہ دو بچے یہاں پر ایسے ہیں جو بے ہوش ہو گئے ہیں یقینی طور پر خوف کا عالم ہوتا ہے اتنی اونچائی پر جب آپ فسے ہوئے ہوں مقامی شخص کا یہ کہنا تھا کہ کئی سو فٹ کی یہاں پر گہرائی ہے اگر نیچے دیکھا جائے کئی سو فٹ انچائی پر یہ رسی لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے دولی سے ایک کنار سے دوسری کنار پر جائے جاتا تھا اور اٹھارہ سو فٹ طویل یہ رسی ہے جس کے ذریعے یہ سفر کیا جاتا تھا اچھا نور الہادی یہ بتائے گا کہ ریسکیو ٹیم کی آمد ہوئی ہے ریسکیو ٹیم پہنچ گئی ہے یہاں اچھا تو ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس وقت اچھا بتائیے کہ کون سی رسکیو ٹیم یہاں پر پہنچ رہی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو والے یا کوئی اور اس کیو ٹیم یہاں پر پہنچ رہی ہے ڈبل ون ڈبل ٹو والے بھی پہنچ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہے ارمی والے جائے نا پاک ارمی آگئی ہے جی جی پاک ارمی آگئی ہے ایس ایس جی کمانڈوز دیکھ رہے ہیں نور الحادی ہمیں تھوڑا دوبارہ بتائیں گے کہ رسکیو اپریشن کے لیے پاک ارمی کی ٹیم اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ پہنچی ہے یہ نور الحادی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے منظر اس وقت اب اپنی جیو نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سلنگ اپریشن اسی طریقے سے کیا جانا ہے اور یہ اسکلوزف تصویر جیو نیوز کی سکرین پر پاک ارمی کے ہلیکاپٹر جس کے ذریعے اس ایس ایس جی کا جوان اس نے یہ رسکیو اپریشن کرنا ہے اور اس ایس ایس جی کا جوان اب پوری ترuirی کے تیار ہے یہ ریکی کی جا رہی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو متاثرہ ڈولی ہے اس کے قریب اس ہلیکاپٹر کے ذریعے یہ اس ایس جی کا جوان پہنچے گا اور ایک اک کر کے جو اس میں مچے فسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے رسکیو کیا جائے گا ان کو وہاں سے نکالا جائے گئے اسکلوزف تصویر جیو نیوز کے سکرین پر پاگ آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی بڑھ گرام پہنچ گیا ہے متاثرہ مقام پر موجود ہے اور اب ایس ای زی کا جوان جو اتنی انچائی پر ایک رستے کے ذریعے لٹکا ہوا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلنگ آپریشن کی نارمل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ایک ریسکیو اہل کار ہیلیکاپٹر سے اس متاثرہ مقام کے قریب ایک رستے کے ذریعے جاتا ہے اس نے فلیکسیبل بیلٹ اپنے اردگرد باندی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پوری کوشش پوری مہارت کے ساتھ اس جگہ پر جو لوگ فسے ہوتے ہیں ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کا جو آپریشن ہے بہت کم دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کیونکہ بہت مشکل یہ آپریشن ہو سکتا ہے اور پاک فوج کے جوان یہاں پر پہنچ چکے ہیں اسے جی کی جو ماہر ٹیم ہے سلنگ آپریشن کی وہ بھی یہاں پر اس وقت موجود ہے اور ایسی ہی ایک تصویر اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں پاک فوج کے ہلیکاپٹر اس کے ذریعے اسے جی کا ایک جوان متاثرہ جگہ کی ریکی کر رہا ہے پائلٹ بھی اس کی ریکی کر رہا ہے اور اس ریسکیو عمل کو مکمل اور شروع کرنے کے لیے پوری طریقے سے ریکی کے بعد پوری انسٹینڈنگ کے بعد یہ ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے گا کیونکہ انتہائی مشکل اور بہت پریسائز انفرمیشن کے بعد ہی یہ ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے تو بہتر ہوگا پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی بٹگرام چیر لفٹ ریسکیو آپریشن کے لیے بٹگرام پہنچ گیا ہے اور سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر جائزہ لینے کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کر دیا جائے گا اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو ایک تصویر بھی ہم نے دکھائی ہے جو پاک آرمی کا ہیلیکاپٹر یہاں پر پہنچا ہے بٹگرام میں ریسکیو کے لیے سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ ٹیم بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جو بچے یہاں لیفٹ میں موجود ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے گا پی ٹی ایم اے نے بٹگرام چیر لیفٹ واقعے سے متعلق کچھ تفصیلات بھی جاری کی پی ٹی ایم اے نے کہا بتانا ہے کہ علاقہ پاشتو میں چیر لیفٹ پھنسنے کا یہ واقعہ صبح ساڑھے آٹھ بجے پیش آیا چیر لیفٹ پہاڑوں کے بیچ برساتی نالا جہانگیری خوڑ پر نصب ہیں چیر لیفٹ میں آٹھ افراد پھس گئے ہیں پھسے افراد میں ابرار ارفان گلفرار اور اسامہ شامل ہیں اور جو اس میں لوگ موجود ہیں ان میں دو طلبہ ایسے بتائے جا رہے ہیں جو کہ بے ہوش ہو گئے ایک طالبین تھا دوسرا ایک وہ بچہ تھا پندرہ سے سولہ سال جس کی عمر بتائی جا رہی تھی وہ اسپتال جا رہا تھا اس کو کوئی دل کا عارضہ ہے وہ دل کے عارض میں مبتلا تھا وہ اپنے چیک اپ کیلئے اسپتال جا رہا تھا جس دوران یہ واقعہ پیش آیا اور یہ لفٹ جو ہے وہ وہاں پر پھس گئی ہے اور اب سے کشی دیر بعد باقاعدہ طور پر ایس کی آپریشن کر کے ان بچوں کو یہاں سے نکالا جائے گا ان کو بچایا جائے گا پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی بڑھ گرام چیر لفٹ ایس کی آپریشن کے لیے بڑھ گرام پہنچ گیا ہے نگرہ وزیر آزم نے بھی خستحال حفاظتی میار پر پورا نہ اترنے والی جو چیر لفٹ ہیں فوری طور پر اس علاقے میں بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور نگرہ وزیر آزم نے بڑھ گرام میں پشتوں کے مقام پر چیر لفٹ میں پھستے آٹھ افراد کے فوری ریسکیو کی ہدایات جاری کی ہیں جس کے بعد اب اپ ڈیٹ چاہے ہیں کہ پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی بڑھ گرام چیر لفٹ ریسکیو کو اس مقام پر دیکھا ہے ریسکیو ٹیم پاک فوج کی جوان یہاں پر پہنچ چکے ہیں ڈبل اون ڈبل ڈبل ڈو کی ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے لیکن اس وقت فضا میں آپ جو دو مناظر دیکھ رہے ہیں ایک طرف جو متاثرہ دولی ہے کس طریقے سے یہاں پر یہ لٹکی ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف جو اس کی سٹیل سٹرنگ تھی وہ ٹوٹ چکی ہے اور اسی میں پھسے جو آٹھ بچے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کے ہلیکوپٹر دوسری اپنے جو سپلٹ سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے دو ہلیکوپٹر پاک فوج کے یہاں پر پہنچ چکے ہیں جس میں ایسے جی کی ماہر سلنگ ٹیم موجود ہے جو اس آپریشن کو کرے گی وہ اس لاعمل ٹائے کیا جا رہا ہے کہ کیا پریسائز انفرمیشن کے بعد کیا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پائلٹ جو اس کے اندر موجود ہیں کس طریقے سے اس آپریشن کو عمل میں لائے جائے گا کس طریقے سے جو ایسے جی کی سلنگ ٹیم کا جو جوان ہے وہ جو فسے ہوئے آٹھ بچے ان کو ریسکیو کرے گا یہ متاثرہ ڈولی یہ خیبر پختنخواہ کے مقام بڑ گرام پر صبح ساتھ بجے سے یہ حاصلہ ساتھ ساتھ بجے یہ حاصلہ پہ شاید تقریباً ساڑھے چھے گھنٹے اب گزر چکے ہیں جب سے یہ لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں اور ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹر یہاں پر پہنچ چکے ہیں دونوں ہیلیکاپٹر میں ایسے جی کے ماہر سلنگ ٹیم موجود ہے اور اب ریکی جو تقریباً کئی منٹوں سے جاری ہے یہاں پر خاص انفرمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہے اور ہماری جو ایک سابق پائلٹ ہے ان سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے بھی میں بتایا سید جواز احمد کے بہت پریسائس انفرمیشن کے بعد ہی آپریشن ممکن ہو سکے گا کیونکہ ایک مقامی شخص نے میں بتایا تھا کہ جب پہلا نیاب پاک آرمی کا ہلیکاپٹر پہنچا تھا اور وہ ریکی کر رہا تھا تو اس نے زیادہ لوگ فلائٹ اس ویے سے بھی نہیں کی کیونکہ جو ہلیکاپٹر کی اپنا ہوا کا پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ ڈولی ہلی نہ شروع ہو جائے اور جو ایک رسہ جس پر ڈولی ٹکی ہوئی ہے خدا نہ خاصتہ رسلنگ ٹیم موجود ہے اور رسلنگ آپریشن کے ذریعے اس ڈولی میں فسے جو متاثرہ بچے ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہی ہیں کہ آٹھ یہ بچے ہیں پہلے اطلاعات یہی تھی کہ ایک جس میں نوجوان ہیں جو ویسے ہی دل کے عرضے میں مبتلا ہے وہ بے ہوش ہو چکا ہے کیونکہ ایک خوف کا محول ہوگا اتنی اوچائی پر نیچے کھائی ہے اور اتنی اوچائی پر ایک رسے پر ٹکی ہوئی اچھے لفٹ میں لوگ فسے ہوں ہیں کوئی صحت مند شخص بھی ہو تو وہ بھی خوف میں مبتلا ہو جائے لیکن دل کے عرضے میں فسے شخص کا جو حالت ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ شخص بھی بے ہوش ہے وہ نوجوان بھی بے ہوش ہے اس کے علاوہ آپ سے کچھ در پہلے نورلہادی جو اس مقام پر ہی موجود ہے ایک مقامی فرد ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے رشتدار نے اپنے صاحبزادے سے رابطہ کیا ہے جو اس متاثرہ ڈولی میں موجود ہے اور اس متاثرہ ڈولی میں موجود بچے نے بتایا کہ اب جو بے ہوش بچے ان کی تعداد دو ہو چکی ہے یقینی طور پر جب سلنگ آپریشن شروع کیا جائے گا تو جو لوگ فوری طور پر رسپونس کر سکیں گے جو بچے جن کی عمر 12 سے 13 سال کی درمیان بتائی جا رہی ہے وہ ان سے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ فوری طور پر بہت پریسائز تدھیکے سے رسپونس دیں اور ان کو وہاں سے ریسکیو کیا جا سکے لیکن دو بچے جو بے ہوش ہیں ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے کیا لائے مل اپنایا جائے گا یقینی طور پر یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے وہاں ہماری پوری دعا ہے اور ہمارا پورا یقین ہے کہ اس ایز جی کی ٹیم اس آپریشن کو کامیابی سے مکمل کر لے گی اور تمام پھرسے ہوئے جو آٹھ بچے ہیں ان کو یہاں سے ریسکیو کر لیا جائے گا پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹر پہنچ چکے ہیں حاصلہ افضہ بات یہ ہے کہ اس ایز جی کی جو یہاں پر سلنگ ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد باقاعدہ جو انفرمیشن انکٹھی کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپریشن شروع کر دیا جائے گا اسی مطالق مزید بات کریں گے موقع پر موجود ہیں تحصیل چیرمن علائی مولانا غلام اللہ صاحب ہمارا ساتھ لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے مولانا غلام اللہ صاحب کہیے گا دوسرا ہیلیکاپٹر پہنچ گیا ہے پاک آرمی کا یہاں پر ایس کی آپریشن کے لیے جی جی موقع غلام اللہ چرمن تحصیل علیہ عرض کر رہا ہوں اور دوسرا ہیلیکاپٹر پہنچ چکا ہے اور وہ ہوا میں جو ہے نا اپنے طور پر جو ہے نا وہ اپنا وہ کر رہا ہے وہ خریقہ کار اور آہستہ آہستہ ہوا میں جو ہے نیچے ہوتا رہا ہے اور جہاں تھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیئر لیفٹ وہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمٹ پھوٹ چکے ہیں اور لوگ جمع ہیں اور ابھی تک جو ہے نا ہمیں چاہت یہ ہے کہ جو لوگ اس نے چیئر میں ہے لیفٹ میں وہ الحمدللہ حفاظت سے ہیں لیکن بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں مہینوں سے ہمارے جو نیٹورک ہے صرف ایک تھی نیٹورک ہے اور وہ بھی ہمیشہ خراب رہتا ہے ورنہ اگر یہ صبح صویرے سے نیٹورک کام کرتا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بوٹ چل کام ہو جاتا یہ چھ گیٹے ہو گئے ہیں اور بچے بھی اس میں ان کے والدات پر اٹھانے ہیں اچھا یہ بتائیں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہیلیکوپٹر آہستہ ستہ نیچے آ رہا ہے یہ ڈولی جہاں پر فسی ہے اسی مقام پر آہستہ ستہ نیچے آ رہا ہے ڈولی جس مقام پر فسی ہے اسی مقام پر ہیلیکوپٹر آہستہ ستہ نیچے آ رہا ہے ڈولی کے پاس آ رہا ہے میں تو ابھی کچھ آواز آپ کی کم آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں ڈولی کے پاس آ رہا ہے مولانا صاحب یہ ہیلیکوپٹر جو آپ بتا رہے ہیں آہستہ ستہ نیچے آ رہا ہے یہ ڈولی کے قریب پہنچ رہا ہے آہستہ ستہ ابھی تو وہ اپنی جگہ بھی کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ اوپر سے میرے خاص بھی کمنڈوں کو اٹھا رہے ہیں کچھ رہے کریں گے نا ابھی تو وہ جو ہے بلکل اس کے سیدھ میں کر رہے ہیں نیچے چیل لیفٹ ہے اور کچھ فاصلے پر ہیلیکوپٹر چیل لیفٹ کی سیدھ میں بھی ہیلیکوپٹر اور کتنا قریب ہے تو تقریباً کچھ یہی انتازہ ہوگا کہ چیل لیفٹ کے اس کے درمیان اور کتنی دیر سے ہیلیکوپٹر یہاں رکھا ہوا ہے کتنی دیر سے رکھا ہوا ہے کتنی دیر سے ہیلیکوپٹر اسی مقام پر رکھا ہوا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ سے کچھ دیر بعد تیاری یہ کی جاری ہے کہ اب ایسے یہ کمانڈو یہاں سے اترے گا رسے کے ذریعے مجھے تو امید ہے انشاءاللہ کہ کامیاب ہو جائے گا اور کچھ یہاں پر ایک ہلیکوپٹر کی بھی آواز ہے کچھ نیٹ پر کبھی مستہ رہا ہے تو میں آپ کی زیادہ بات کو نہیں سمجھ با رہا اچھا ابھی میری آواز آ رہی ہے بھی آپ کو ہوا کا دباؤ تو زیادہ نہیں ہے جی 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 ہوا تیز تو نہیں چل رہی جی جی آ رہی ہے ابھی میں پوچھ رہا ہوں ہوا تیز تو نہیں چل رہی اچھا اس ڈولی کے نیچے کیا ہے کوئی کھائی ہے دریا بھی رہا ہے کیا ہے تھوڑا منظر کشی کریں گے جی اس ڈولی کے نیچے جائیں ڈولی پھسی ہے اس کے نیچے کیا کوئی دریا بھی رہا ہے کھائی ہے کیا ہے مولانا مولانا صاحب آپ کا آواز آ رہی میں آپ سے پوچھنا ہے چاہ رہا ہوں کہ اس ڈولی کے نیچے مولانا 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 تحصیل چیرمین علائی ہم سے بات کر رہے تھے انہوں نے جو منظر کشی کی اس کے مطابق اب جو ریسکیو ہیلیکوپٹر ہے اس میں سے ایک ہیلیکوپٹر این اس ڈولی کے اوپر پہنچ سکا ہے ان کا یہ بتانا تھا ان کے انڈسینڈنگ یہ ہے کہ ہوای فاصلہ اگر دیکھا جائے تو آٹھ سو سے نو سو میٹر وہ کہہ رہے تھے اب کتنا یہ فاصلہ ہے یقینی طور پہ اب سے کچھ در بعد اگر ہمیں مناظر موصول ہوتے ہیں یا ہماری کسی ایکسپورٹ سے بات ہوتی ہے تو ہم مزید کلیر کر سکیں گے کیونکہ اس سے پہلے لو فلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ڈولی ایک مقامی فرد کا یہ کہنا تھا کہ ڈولی کے ہلنے زیادہ ہلے نہ اس ورے سے ہیلیکوپٹر ایک بخصوص فاصلے تک ہی رہا تھا لیکن ہمارے جب ابھی بات ہو رہی تھی ایک سابق پائلٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس آپریشن کو کامیابی سے مکمل کرنا ہے تو پچاس سو فٹ قریب جانا پڑے گا اس ڈولی کے اب اتنا قریب اس ہلیکوپٹر کو لے جائے جا سکتا ہے یا نہیں لے جائے سکتا ہے یا کنی طور پر اب یہ پائلٹ کی ایکسپورٹی پر ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ پارک فوج کے ہلیکوپٹر پی ایس پائلٹ پورے ایکسپورٹی اپنی دکھاتے ہوئے جیسا کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کوئی آفات ایسی ہوتی ہیں تو پارک فوج کے جوان ان کے جو ٹیکنیشنز ہلیکوپٹر کے پائلٹ یا کسی بھی فیلڈ میں ہوں وہ اپنے ماہرانہ طریقے سے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں اور ایسا ہی ایک امتحان اب اسے جی کمانڈوز کے لیے یہاں پر آن پڑا ہے اور پورا اعتماد ہے قوم کو کہ جل سے جلد اسے جی ٹیم جو سلنگ اپریشن کے ماہر ہیں وہ اس اپریشن کو جل سے جلد کامیابی سے مکمل کریں گے اور تمام آٹھ بچے جو یہاں پر فسے ہوئے ہیں صبح تقریبا ساتھ وجہ سے ان کو یہاں سے نکالا جا سکے گا نور الحادی یعنی شاہد ہمارے ساتھ ہے نور الحادی بتائے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کیا وہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں ریسکی آپریشن کے لیے بسے ابھی ہیلکاپٹر پہنچ گئے اس کا جائزہ لے رہے ہیں دولی کا آپ کہہ رہے ہیں ڈولی کا ابھی تک جائزہ لے رہے ہیں جی جی اچھا ہمارے پاس اطلاع سے پہنچی تھی کہ ڈولی اس سے این اوپر ہیلکاپٹر پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ وہ نیچے آ رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو آپ آپ کو لگ رہا ہے ایسی کو تیاری کی جاری کہ اب ایسی جی کا کمانڈو یہاں سے رسے کے ذریعے اترے گا یہ ابھی تک صرف جائزہ لیا جا رہا ہے اچھا نور الحادی یہ بتائے گا کہ دوسرا ہیلکاپٹر بھی یہاں پہنچ گیا ہے اور جو لوگ اس وقت دوری میں موجود ہیں ان سے آپ لوگ رابطے میں ہیں یہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اچھا آپ بتا رہے ہیں دو بچے بھی ہوش ہو گئے ہیں جو متاثرہ لفٹ میں موجود ایک بچہ ہے اس سے اپنے والد سے رابطہ ہویا اس کا تو اب کچھ آپ کی پتہ لگا ہے سیچویشن کیا ہے تو دو بچے جو بھی ہوش ہوئے تو اس کے بارے میں کوئی تلعہ ان کو ہوش آئی ہے نہیں ابھی ہوش نہیں آئے کتنی دیر پہلے بچے کے والد سے اس بچے کی اور پانچ سی منٹ پہلے آپ بتا رہے ہیں دوبارہ رابطہ ہوا اور اس بچے نے بتایا کہ جو دو بچے بے ہوش ہوئے تھے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئے نہیں آئے اور کتنی ہلی کپٹر ہیں جو بھی اسے ریسکیو آپریشن میں سا لے رہے ہیں دیس سے مجھوڑا وقت نے جو انہی کی ہے اچھا اور یہ وہی ہلی کپٹر ہے جو آپ سے پہلے کچھ دیر پہلے ریکھی کر رہا تھا یا دوسرا ہلی کپٹر آیا ہے یہ دوسرا ہے وہ ہے اچھا اور اب آپ کیا بتا رہے ہیں دولی کے کتنے جو پہلے جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ دولی کے بہت قریب گیا تھا تو وہ زیادہ قریب نہیں جا سکتا ہے کہ خدا نبستہ دولی کو نقصان نہ پہنچے تو اب یہ جو ہلی کپٹر آیا ہے یہ کوئی ڈیفرنٹ ہلی کپٹر ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ دولی کے مزید قریب گیا ہے یہ انشاءاللہ یہ میرے حال سے تقریباً آدھے قریب یہ لیکن شہر سے جائنا نیچے ہو رہا ہے کیونکہ دولی کے اوپر سے دارک نہیں ہو رہنا دولی سے کاسی دور ہو کر نیچے نیچے آ رہا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ڈولی کے قریب نیچے نیچے آ رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے تیاریوں سے اب ریسکیو آپریشن پہ کچھ گراؤنڈ پہ بھی تیاری ہو رہی ہیں آپ بتا رہے تھے کہ چھوٹی ڈولی کے ذریعے بھی ریسکیو کیا جا سکتا تو ایسا بھی کچھ تیاری ہو رہی ہیں نہیں جو ریسکیو والے دینے تھے انہیں جب حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق انہوں نے بولے کہ یہ چھوٹی ڈولی کے ساتھ ریسکی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ڈولی ہے نازک حالات پر ہے کیونکہ جن میں کا خطرہ ہے اس کا آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ جو ڈولی متاثرہ یہ مزیر اس پہ خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے جو درمیانی ریسکیو ہوتی ہے فالتی نا وہ اس کے ساتھ جب ریسکیو ٹھوٹی ہے اس کے ساتھ لپیٹ گئے کیونکہ وہ الگ ہوتی ہے اس کے اوپر جائے جو ڈولی ہوتی ہے اس کو پاس کرتے ہیں وہ اسی کے ساتھ لپیٹ ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے تو نور الحادی کیا لگ رہا ہے کہ کب تک ان کو بچا لیا جائے گا کب تک ڈولی سے نکال لیا جائے گا تیادیوں سے ہاں جی بولیے 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 کہیے جی جی کہیے ہم سن رہے ہیں آپ کو نور الحادی کہیے نور الحادی ایک اینی شاہد جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کے رشتدار ہی ہیں جن کا اپنے صحابزادے سے رابطہ ہوا ہے وہ صحابزادے جو ملتاثرہ ڈولی میں موجود ہیں اور اس بچے نے بتایا ہے کہ اس ڈولی میں دو بچے ایسے ہیں جن کی حالت خراب ہے اور وہ بہوش ہو چکے ہیں اور ممکنے دور پر ان دو بچوں میں ایک نوجوان وہ بھی ہے جو دل کا مریض ہے اور پندرہ سے سولہ سال اس نوجوان کی عمر بتائی جا رہی ہے جو دل کے عارضے میں مبتر غاربا وہ اپنے دل کے عارضے کے علاج کے لیے اسپتال ہی جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا کہ ڈولی کی ایک رسٹی ٹوٹ گئی اور ڈولی ایک طرف لڑک گئی ہے صبح سات بجے خیبر پختونخواہ کے علاقے بٹگرام میں واقعہ پیش آیا تحصیل علائی ہے یہاں پر رسٹیو آپریشن کے لیے دو ہیلیکوپٹر سپاک فوج کے موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد جیسا کہ تیاریوں سے یہی لگ رہا ہے مقامی افراد جو بتا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اب سے تقریباً کچھ دیر بعد ہی یہ رسٹیو آپریشن شروع ہو سکے گا ایک سابق پائلٹ سے بات ہو رہی تھی دروں نے یہی کہا کہ بہت زیادہ اس چیز پر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ آیا ہوا کا دباؤ کیا ہے ویزر کنڈیشنز پر اس طرح کے آپریشن بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جو ہیلیکوپٹر ہے جو رسٹیو کے لیے ہیلیکوپٹر آیا پاک آرمی کا اس کو پچاس سے سو فٹ قریب اس سے متاثر ہے ڈولی کے جانا ہوگا لیکن مقامی فرد کہنا ہے کہ جس ایک رسی پہ یہ ڈولی ٹکی ہوئی ہے اس لگ یہ رائے کہ خدا نہ خاصتہ وہ رسی بھی خدا نہ خاصتہ متاثر نہ ہو اس کا پورا خیال رکھا جائے گا یقینی طور پہ جو ماہر پائلٹ یہاں پر اس ہیلیکوپٹر کے رسٹیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں یقینی طور پہ وہ ان باتوں کو بھی مدد نظر رکھیں گے اور جو اس ڈولی میں موجود بچے ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوں گے اور اب یہ اطلاع تھی ہیں کہ بیرو چیف جیو نیوز پشاور نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آلہ حکام کا ہی کہنا ہے کہ اس رسکیو آپریشن میں کیا طریقہ کار آپٹ کیا جائے گا کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا یہ اب چھوڑا گیا ہے دیسیجن جو اس ہیلیکوپٹر کے پائلٹ ہیں کہ وہ جو ٹیکنیکل انفرمیشن یہاں سے جو ٹکنیکی معلومات یہاں سے کٹھی کریں گے اس کی بنیاد پر وہ کون سا راستہ اپناتے ہیں کہ کس طریقے سے اس آپریشن کو کیا جائے گا دو تین طریقے بتائے گئے ہیں کہ یہاں سے ایک ڈرم کو لٹکائے جا سکتا ہے یہاں سے ایک گرل نمہ چیز کو لٹکائے جا سکتا ہے رسے کے ذریعے یا پھر سلنگ آپریشن جس کے ذریعے جو رسکیو اہلکار ہے وہ اس پاک آرمی کے ہلیکوپٹر سے برستے کے ذریعے لٹکے گا جو ایک بیلٹ باندھا ہوا ہوگا اپنے گرد اور وہ ایک ایک کر کے اس متاثرہ ڈولی میں جو بچے ہیں ان کو یہاں سے رسکیوں کرے گا لیکن یقینی طور پر معاملہ وہاں کے خطرناک زیادہ ہو سکتا ہے کہ جب دو بچے اس متاثرہ ڈولی میں بے ہوش ہیں خوف کا عالم کا اندازہ یقینی طور پر لگائے جا سکتا ہے اتنے کئی سو فٹ کی بلندی پر یہ ڈولی ہے اور اس مقام پر بالکل این درمیان میں یہ ڈولی فسی ہے جس مقام سے یہ روانہ ہوئی تھی جس پہاڑ سے ڈولی روانہ ہوئی تھی وہاں سے اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جس مقام پر اس نے جس پہاڑ پر پہنچنا تھا تو اگر کوئیسی کوئی چھوٹی ڈولی کے ذریعے اگر کوئی رسکیو کیا جا سکتا یا اسی ایک جو رسکیو جو بھی تک جوڑی ہوئی ہے اس پر رنگ کر اگر کوئی رسکیو اہل کار جا سکتا یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اٹھارہ سفٹ طویل یہ رسہ ہے جس پر یہ ڈولی لگی ہوئی ہے اور سات سے آٹھ سال قبل ہمارے نمائندے کا یہ بتانا ہے کہ یہ ڈولی یہاں پر نصب کی گئی تھی جس کے ذریعے جو مقامی افراد تھے وہ آنا جانا کرتے تھے آمد و رفت کا واحد ذریعہ تھا کیونکہ روڈ کا کوئی خاص نیٹ ورک یہاں پر موجود نہیں ہے کسی نے سکول جانا ہوتا تھا اسپتال جانا ہوتا تھا اپنے رشتداروں کے جانا ہوتا تھا تو اسی چیئر لفٹ کا استعمال کیا جاتا تھا جو اس وقت اس مقام پر ہوا میں مولک نظر آ رہی ہے صرف ایک رسے پر یہ لٹکی ہوئی ہے اور کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ پاک آرمی کے جو ہلیکاپٹر جہاں پر موجود ہیں پاک آرمی کے سپیشل ایس ایس جی گروپ کے جو سلنگ ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اس کے ذریعے سلنگ آپریشن میں ماہر جو ٹیم ہے وہ یہاں سے موجود جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر سکے نمائندہ جیو نیوز کاؤسر سلیم منگش نے ایک بارہ میں دوبارہ جوائن کی ہے کاؤسر سلیم منگش کیا کچھ معلومات مل سکی ہے کیا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کب تک ریسکیو آپریشن کیا جائے گا اور لاحے عمل کیا ہوگا یہ ایس ایس جی ہزارہ کی جانب سے جاری اینڈ آنٹ کے مطابق ایس ایس جی گروپ کا ہلیکاپٹر ابھی موقع پر پہنچا ہے یعنی ابھی آرمی کے باگ آرمی کے دو ہلیکاپٹر وہ جائزہ لے رہے ہیں ساتھ والی پہاڑی پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہلی بیٹ امرجنسی میں بنا دیا گیا ہے اور ریسکیو کے لیے تمام پیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں کہ ایک ایک بندے کو وہاں سے اٹھا کے ساتھ پہاڑی پہ اتارنے کی حکمتی حملی پہ کی جا رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جب وہ جائزہ مکمل ہوگا انتظامات مکمل ہونے کے بعد امید ہے کہ جو پاک آرمی کے جو ابھی کمائنڈوس پہنچا ہے تو انشاءاللہ جلدی آپریشن شروع کر دیں گے اچھا کوسر سلیم بنگش یہ بتائے گا کہ پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکاپٹر بھی اس وقت پہنچ چکا ہے تو کب تک اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا کیونکہ اب جو طالبین اس میں موجود ہیں افراد جو فسے ہوئے ہیں تقریباً سات گھنٹے ہونے والے ہیں ان کو وہاں فسے ہوئے ہیں جی وہ سرکاری طور پہ یہی بتا جا رہا ہے کہ ہمیں تکلیفات کا پوری طرح اندازہ ہے اور جو چیزیں ساتھ ساتھ میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ پرسنلی بھی کانٹیکٹ میں ہیں سارے آفیسر تو یہی بتا رہے ہیں کہ آپریشن کے لیے جو حکمت حملی ہے جو تیاریاں ہیں اس پہ تھوڑا سا جو ساری چیزیں ابھی نشر ہو گئی ہیں کہ جو تکلیفات پیش آئی ہیں ہیلیکاپٹرز کو اور ابھی جو سپیشل ٹیم آ گئی ہے کمانڈوز کی تھوڑا سا ٹائم شاید ان کو بھی لگے گا موقع بجا لینے کے لیے ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے امرجنسی میں ہیلیکاپٹرز کو اتارنے کے لیے تاکہ وہاں پہ بچوں کو اتارا جائے تو یہ ساری تیاری ہوئے میں اس حال میں لگتا ہی ہے کہ ٹائم لگا ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہماری ہے ہمیں بھی حساس ہے اس چیز کا کہ بچوں کی حالت جتنا وقت بزر رہا ہے تشویشناک ہو رہی ہے تو پوری کوشش کی جاری ہے کہ جل سے جل سے پریشن شروع کیا جائے تو ڈی آئی جی نے کچھ بتایا ان کے بات جقینی طور پر اطلاع ہوگی مقامی لوگ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ دو بچے بے ہوش ہیں جو لوگ ریسپونس دے پا رہے ہیں وہ تو ریسکیو انشاءاللہ اللہ کر لیے جائیں گے جو دو بچے انکانشیس ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ ڈی آئی جی کی چونکہ ان کا مطالق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن میٹنگ شروع ہے آرمی کی ریسپیو کی انتظامیہ کی کوارڈینیشن میٹنگ میں تو بات نہیں کر سکتے تو مرطن فاتن ان کے حافظ سے چونکہ ہماری کوشش ہے بار بار امراضتہ کرنا ہے تو ان کے حافظ سے ان کے پی آروں اگرہ کوئی نہ کوئی چھوڑی بات ریلیس کرنا ہے اچھا کوسر سلیم بگش یہ بتائے گا جو لوگ وہاں پر اس وقت موجود ہیں وہ ڈولی میں موجود لفٹ میں موجود لوگوں سے رابطے میں ہیں جی بلکل وہاں پہ تحصیل چاہایا ہے چیرمین مولانا حلام اللہ صاحبی وہاں موجود ہیں چیٹ کیا تھا یہ سارے شروع پہا تھا اور وہ ان کے ساتھ رابطے میں نیچے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے میں تو ابھی تک وہ جو بتایا ہے کوئی کہتا ہے ایک بچہ بیوش ہے کوئی کہتا ہے کہ دو بچہ بیوش ہیں تو اس کے علاوہ باقی لوگوں کی کنڈیشن سیبل ہے آپ کو بتایا جب اتنا ٹائم گزر رہا ہے اور دوسرا میڈیا کا بھی مسلسل رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ بچی پریشان ہے سارے ہیں تو آفر بچی ہیں تو اس ویہے سے پریشانی لازمی ہوتی ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں ابھی دکچی ہیں کوئی دشویشنا سامنے بتایا ہے کچھ رسا پہلے ایپٹ آباد میں بھی کوئی رابطوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسائل ہیں کیوں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھیں جی بنیادی طور پر ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری جس پاکستان بھر میں یہ مسائل ہمارے پڑے عام ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے حوالے سے ہماری پوری تیاری نہیں ہوتی جو ذلی انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی پوری طرح ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی حالانکہ ہر ایک ظلہ میں جو ریسکیو والے ہیں جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ والے ہیں ان کے حلقار موجود ہوتے ہیں چاہیے تو یہ کہ وہ ہر وقت جو بھی تیاری میں ہوتی لیکن ایک علمیہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ اسی وقت ہماری آنگ کھلتی ہے کہ جب چیز سر پہ آ جاتی ہے اس حوالے سے پھر وہ تیاریہ کی جاتی ہیں موقع پر پوجنے گئے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں اس کے ہمارے جتنے ہلی ہیریاز ہیں یہاں سے سڑکوں کی بہت بری حالت ہے اسی وجہ سے روزانہ حدثات بھی ہوتے ہیں حدثات سے بچنے کے لیے جیپیں گرتی ہیں کئی کئی لوگ مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ جو کوششیں کرتے ہیں کہ چیئر لیفت کا اچھا دوسرا آپ کو میں یہ بتا تھا جلو وزرین کو کہ ہمارے جو دگران وزیراعظم ہے کاکر صاحب وہ زنزلہ میں ان کی اپنی انجیو نے اس علاقے میں بہت زیادہ کام کیا ہے پرشنل ہی مجھے پتا ہے اس وجہ سے کاکر صاحب ان علاقوں سے ان تمام انتظامات سے بہت خوبی آگاہ ہیں ان کی علم ہے علم ساری چیزیں ہیں تب ہی انہیں برکلہ ہمیں ہدایات بھی جاری کی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ آپریشن باقیدہ اس کا آغاز کیوں نہیں ہو سکا اچھا پہلے جو ہلیکاپٹر آیا تھا کیا اس میں ٹیکنیکلی تپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ریسکیو کر سکے اس کے بعد دوسرا ہلیکاپٹر آیا یا دوسرا ہلیکاپٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی اندازہ یہ ہے کہ پہلا جو ہلیکاپٹر آیا تھا شاید وہ ڈیزارسٹر منیٹ میں جوانوں کی جیم تھی اور وہ کیپیبل نہیں تھی کہ اتنی نیچی پرواز کے ہلیکاپٹر سے ان بچوں کو ریسکیو کیا جا سکی یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ نے جیسے خود کہا ہے کہ کمانڈرز کی چلی کوسر ہمارے ساتھ اس ساتھ ہی رہے تھوڑا اس آپریشن کے انسٹینڈنگ کے لیے ہمارے ساتھ ابھی ہم نے رابطہ کیا ونگ کمانڈر آسن نواز صاحب سے ونگ کمانڈر صاحب بہت بہت شکری اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے پوری سیچویشن سے آپ آگاہ ہوں گی یقینی طور پر آپ کے سمجھتے ہیں کتنا کتنی جلد یہ آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے اور کیا طریقہ کار آپ کی نظر میں بہتر ہوگا بسم اللہ رفعہ رہی ساتھ سے پہلے جتنا جندی ہو سکے یہ آپریشن اتنا جندی سٹارٹ کر دینا چاہئے دوسرا ہیلیکاپٹر جس میں کمانڈرز آئیں گے اس لنگ آپریشن کے ذریعے اس دولی تک جا کے بچوں کو باری بار رسپیو کریں گے وہ جتنا جندی اور سے دونہ جندی ہو جانا چاہیے کیونکہ اس علاقے میں بہتر دو دین مجھے کے بعد موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہیٹ ہیلیکاپٹر کو اس جگہ پر پہنچنے کے لیے پاڑیوں پر اگر کلاوڈ آ جاتے ہیں پھر وہ یہاں نہیں آ سکتا جتنا جلدی آپریشن ہو سکتے ہیں بلکہ باری دعائیں کہ موسم ساپ رہے تب ہی آپریشن ہو جاتا ہے تو ہمیں سب بھی سب سے بڑی پریشانی کہ موسم ساپ ہونا چاہیے اس کے بعد کمانڈرز کے لیے بچوں کو ریٹیم کرنا سلنگ اپریشن سے بہتر بڑا مشکل کام نہیں ہے وہ دیارہ آل پولی دن اور جو انہوں نے اپریشن پہلے کی ہوتے ہیں ونگر مانڈر صاحب دو لوگ انکانشیس بھی ہیں ایسے اپریشن میں جب سلنگ اپریشن کے ذریعے لوگوں کو بچانا ہوں تو جو دو لوگ انکانشیس ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا ان کو کیسے بچایا جاتا ہے انکانشیس یہ بچا ہے ڈیفیڈیٹی جب اس کا تیجر وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو سمجھائے گا یا اس کو کچھ کیوس وغیرہ سلائے پہ لائیں تاکہ وہ سورا سنسز میں رہے اس کو تو زبردر سی اٹھا کو پر لانا پڑے گا وہ تو کمانڈر اس کو پکر کے اٹھا کے لائے گا اس کی ہائٹ بھی تنی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس کا جو ائر پریشر ہے بلیڈز کا اس سے جو ہے نا وہ جو اپنا لفٹ ہے اس پہ زیادہ کوئی اپنا مومبٹ زیادہ نہ ہو کم مومبٹ ہوگا تو اس کو آسانی ہو وہاں رکبر کرنے میں کتنی دوری پہ رہے ہلیکاپٹر تو مناسب رہے گا میں کہا پچاس ہٹھ کوٹو تو ہٹس ہو کے اس سے حرام سے آپ کو اپریشن ہو سکتا ہے مقامی افراد ابھی جب ریکی ہو رہی تھی جب دیکھے رہے تھے ہلیکاپٹر نے قریب آنا شروع کیا تھا تو ڈولی نے ہلنا شروع کر دیا ایک ہی رسی پہ وہ اٹکی ہوئے وہ ڈولی آنی وہ ڈیفنیل جی رسکی ہے لیکن ہلیکاپٹر پھر قریب ہے وہ لبی سلنج کے ساتھ ہی اپریشن کریں کم از کم ساتھ تر تر اپریشن ہوگی تو اپریشن ذرا ایزی ہو جائے گا کیونکہ اس کی سائیڈ بے موشن کم ہوگا وہ ڈولی کا ایک کوئی ہوئی سٹ کا آپشن بھی بتا رہے تھے ہماری ابھی ایک سابق پائلٹ سے بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ ہوئی سٹ کا آپشن بھی ہے جس کے ذریعے اس کو کیا جا سکتا آپشن کو کونس آپشن ہوئی سٹ کا کوئی آپشن کوئی طریقہ کار ہے یا یہ بھی ایتنی حج سے مشکل ہو جاتا ہے وہ یہاں سے مقصد یہ اونلی فروم دی ائر کوئی اور آپشن اس پر نہیں ہو سکتی سلنگ واید آپشن ہے سلنگ جو دی واید آپشن دیکھنے دی ائر اگر وہ ساری روپ ٹھیک ہوتی ہیں وہ روپ مقصد کام نہ رہی ہوتی ہے پر تو اور بات لیکن ابھی ایک ہی روپ ہے اگر پیچھے اس پر چلائیں گے وہ روپ ٹوٹ بھی سکتی اور وہ دولی نیچے گر سکتی رہے تو یہ بھی ڈیزاسترس اچھا ونگ کامانڈر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آئیڈیل ویدر سیچویشن کیا ہے جس میں ایک تو موسم صاف اور دوسرا ہوا کا پریشر ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے ہوا کا پریشر ٹیمپریچر کا میکٹر کوئی نہیں ہے ہیلیکاپٹر اس سے سیف پیسٹس پینٹین کرے گا جہاں پہ جو ہے نا ائر پریشر کم سے کم اس دولی پہ آئے کہ جو کمانڈر اوپر سلنگ نیچے لٹکے گا اس سلنگ ایک موٹر پر چال رہی ہوتی وہ ایسا ایسا نیچے آتی ہے اور جہاں پہ وہ روکے وہ روک جاتی ہے تو وہ جب کمانڈر نیچے آئے گا وہ دروازے سے تقریباً کچھ ایک آتھ فٹ آپ سے گزارش ہے آپ بہت امپورٹن انفرمیشن نمی دے رہے ہیں ٹیکنیکل جو بات آپ کر رہے ہیں اور کوئی کر نہیں سکتا صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ شاید وہاں پر موجود ہیں ہم ان سے تھوڑی انفرمیشن لے لیں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں نورال حادی صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے صاحب فون لائنڈر موجود ہیں نورال حادی آپ ہیں ہلو ہاں جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت نورال حادی ابھی آپریشن شروع ہو گیا ہے ریسکیو کیا جا رہا ہے لوگوں کو بچائے جا رہا ہے ہیلیکاپٹر ڈولی کے پاس پہنچ گیا کتنا قریب ہے اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کمانڈو وہاں سے کوئی ریسکیو ہلکار اتر رہا ہے رسے کے ذریعے کچھ ایسا منظر ہے دوبارہ بتائیے گا نورال حادی آپ بتا رہے ہیں ہلیکاپٹر ڈولی کے قریب پہنچ گیا ہے اور ایک ریسکیو ہلکار وہاں سے رسے کے ذریعے اس نے تھوڑا سا نیچے اترا ہے اور وہ جائزہ لے رہا ہے ایسا ہی ہے کتنی قریب گیا ہے وہ جو ریسکیو ہلکار ہے وہ کتنے قریب گئے ہیں ڈولی کے تقریبا کچھ اتنا رابطہ اتنا دور تھا کہ وہ کوئی اسٹرکشن دے سکیں یا کوئی بات کر سکیں اتنا ڈولی کے قریب گئے ہیں اتنا قریب گئے ہیں کہ آواز لگائیں تو وہ اسٹرکشن دے سکیں جو لوگ ڈولی میں موجود ہیں آپ کو نور الحادی بہت امپورٹن انفرمیشن ہمیں دے رہے ہیں ون کمانڈر ریٹائر آسم نواز صاحب ہمیں موجود ہیں آسم صاحب ہمیں ساتھ ہیں فون لائن پر آسم نواز صاحب ہمیں بہت امپورٹن انفرمیشن دے رہے تھے ان کا کہنا بھی یہی تھا جو سید جواد جو سابق پائلٹ ہے انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کیس آپریشن کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر کو جو ریسکیو ہیلیکوپٹر ہے اس کو ڈولی کے تقریباً پچاس سے ساٹھ فٹ قریب جانا ہوگا جس کے بعد ہی آپریشن شروع کیا جا سکے گا اور جو اینی شاہد ہیں نور الحادی انہوں نے بتایا کہ اب سے چند لمحات پہلے ریسکیو کے لیے آیا ہے جو پاک آرمی کا دوسرا ہیلیکوپٹر ہے وہ بہت قریب گیا ہے ڈولی کے اور وہاں سے ایک ریسکیو اہلکار رسے کے ذریعے جیسے کہ اطلاع تھی ہی تھی کہ وہ یہ سلنگ آپریشن کے ذریعے یہاں پہ لوگوں کو بچایا جائے گا رسے کے ذریعے ڈولی کے اس قدر قریب پہنچا کہ وہ باوازے بلند اگر کوئی اسٹرکشن دینا چاہے جو متاثرہ ڈولی میں موجود لوگ ہیں ان کو جو بچے ہیں تو وہ دے سکتا ہے جس کے بعد اخداصرہ اس نے کچھ انسٹرکشن دی ہے رسکیو اہلکار نے اس متاثرہ ڈولی میں موجود بچوں کو جس کے بعد وہ دوبارہ اس رسے کو پر کھیچا گیا ہے اور رسکیو اہلکار دوبارہ ہیلیکوپٹر میں چلا گیا ہے یہ یقینی طور پر ایک ریکی کی ہوگی ابتدائی انسٹرکشن دی ہوں گی ابتدائی جو معلومات فرام کی گئی ہوں گی جو اب بچے فسے ہوں ہیں ان کو کہ کس طریقے سے آپریشن مکمل کیا جائے گا اور رسکیو اہر نے بھی یہ جائزہ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ آپریشن کیا جائے نورلہادی نے دوبارہ جوائن کیا ہے نورلہادی کیا تازہ سیچوئیشن دیکھ رہے ہیں کتنا اس وقت ابھی آپ کو لگ رہا ہے کنڈیشن ہے کہ آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکے کیا وہ جو رسکیو ہیلکارہ بتا رہے تھے رسے سے لٹکا تھا دوبارہ باہر آئے ہیں نہیں ہیلکوپٹر وہاں سے موف کر گیا ہے ہیلکوپٹر وہاں سے نہیں ہیلکوپٹر تو دہ رہی ہے لیکن رسکیو والے جو ہلکار تو وہ واپس گئے ہوئے ہیں ہیلکوپٹر اس کے طرف واپس گئے ہوئے ہیں ہیلکوپٹر این متاثرہ ڈولی کے اوپر ہے نہیں چھےٹ پر ہے بلکل اوپر نہیں ہے کیوں جو اوپر جو ہیں آوا کے وجہ سے وہ کبھی ہیٹ پر ہے یہ دور چھےٹ سے دور جو ہیں ناستہ سن کے آ رہے ہیں کہ ہر دولی ہیل نسا کہنا آوا کے ساتھ ڈولی کے ایڑ دی ایڑ دی گھوم رہے ہیں ہلکوپٹر اس لکھ ہی ایڑ دولی کے بعد یہ دوسرا جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں دو ہلکوپٹر ابھی اس سا لے رہے ہیں ریسکیو میں جی جی دو لے رہے ہیں اتھر جو بڑا ہلکوپٹر ہے وہ ڈولی کے قریب ہے جی 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 اور اس میں ہی جو ریسکیو اہل کار تھا وہ ہی رستے کے ذریعے بڑے ہلکوپٹر سے ہلکا تھا وہ ہی ڈولی کے قریب ہے جی جی وہ ڈولی کے قریب کے ریسکیو پر دونوں نے جو ہے وہاں پر ڈولی کے جو سیچویشن وغیرہ تھا وہ انہوں نے دیکھا ہے نا جیسے کہ آپ کے جو علاقے ہاں بہتر طور پر جانتے ہیں ہمارے پاس بھی اطلاعاتی ہیں کہ تین مجھے کے بعد ذرا موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تو صاف ہے موسم بادل وغیرہ نہیں ہے ابھی آپ بتائیں ہوا تیز خدا نہ خواستہ یا بادل آنے تو شروع نہیں ہوئے ابھی موسم جو ہے نا ادھر پارنگ کی طرف سے جو ہے نا موسم خراب ہونا شروع ہو گیا کیونکہ بادل چڑ گئے نا اچھا بادل چڑھنا شروع ہو گئے جی جی بادل چڑھنا شروع ہو گیا خدا نہ خواستہ ہوا تو تیز نہیں ہے نہیں نہیں ہوا تو اس کے الحمدللہ جی تو کافیات تک جو ہے نا موسم ساکھی ہے لیکن ٹیٹروں سے جو ہے نا پاڑیوں کا اوپر جو ہے نا بادل آنے شروع ہو گیا کس سائٹ سے بادل آنے شروع ہو گیا اور کتنا قریب ہیں ڈولی کے نہیں دھولی سے تو کافی دھولی ہے بادل اچھا جی جی جس جگہ سے ڈولی روانہ ہوئی تھی اس طرف کے آپ کہہ رہے ہیں اس طرف سے بادل آنے شروع ہو رہے ہیں جی جی اچھا ابھی آپ بتائیں کیا دیکھ رہے ہیں ہیلیکوپٹر ابھی جو بڑا ہیلیکوپٹر آپ بتا رہے ہیں جس کے ذریعے بھی ایک ریسکیو ہیلکار نیچے رسے کے ذریعے آیا تھا وہ وہیں پر موجود ہے دوبارہ کیا تیاری دیکھ رہے ہیں وہ وہیں پر موجود ہے اور اسطاف سے جو ہے نا وہ نیچے ہوتے جا رہے ہیں نا کتنا قریب آگیا ہے کہ اندازہ نا دولی کے سٹیٹ پر جو ہے نا وہ قریب آگیا ہے دولی کے بلکل برابر ہو گیا ہے بلکل برابر ہے جی لیکن پاس میں نہیں ہے نا اس سٹیٹ پر نیچے آیا ہے وہ اچھا اور اس میں اب آپ یہ وہی ہی ہلیکوپٹر ہے جس طرف سے کچھ دل پہلے ریسکیو ہیلکار لٹکا تھا رسی کے ذریعے جی جی وہی ہے اور دوسرا جو ہلیکوپٹر ہے جو پہلے ہلیکوپٹر آیا تھا جو چھوٹا ہلیکوپٹر ہے وہ اس وقت فضائی جائزہ لے رہا ہے اٹڈگرٹ کا جی وہ فضائی جائزہ لے رہا ہے اچھا آپ کی دوبارہ یہاں جو اندر پھسے ہوئے بچے ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں آپ کے رشدار ہیں ان کے صاحبزادے اس میں اندر پھسے ہیں دوبارہ آپ کی بات یہ آپ کے جو رشدار ہیں ان کی اپنے بچے سے بات ہوئے ہیں بچوں کے پاس جو فون تھا اس کی بیٹری بھی ختم ہو گئی وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے جی جس بچے کے پاس ہمارا رابطہ ہو رہا ہے اس کے پاس بیٹری ختم ہوئے اس کے پاس رابطہ نہیں ہوئے اس سگنل کا مسئلہ ہے یا اس کا فون بن ہو گیا ہے جی سگنل کا مسئلہ ہے یا فون بن ہو گیا ہے نہیں نہیں فون بن ہوئے اس کا اچھا نیچے آپ بتا رہے تھے پہلے جو بالکل دولی کے نیچے جو کھائی ہے یا جو بھی پانی ہے وہاں پر کچھ انتظامات کیے جارہے ہیں وہاں پر کوئی ریسکیو ٹی میں پہنچی ہیں نیچے کی طرف دولی کے نیچے نیچے کوئی ریسکیو آئے رہا ہے یہ سارا کچھ لگائے ہوئے ہیں نورالہادی نورالہادی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں آپ بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہمیں دے رہے ہیں مزید آپ کو ہم جو ہمارے ناظرین ہمیں مسلسل فالو کر رہے ہیں اس سٹوری پر ان کو بتا دیں کہ پاک آرمی کا ریسکیو ہلیکوپٹر لفٹ کے قریب پہنچنے پر ڈولی ہل رہی ہے ڈولی غیر متوازن ہونے کا خدشہ ہے اب ریسکیو آپریشن کے باقی آپشنز کا استعمال زیر غور ہے یعنی کہ ہلیکوپٹر نے قریب پہنچنے کی کوشش کی ہے ڈولی کے جیسا کہ یعنی شاید بھی بتا رہے تھے لیکن ڈولی غیر متوازن ہونے کا خدشہ ہے اسی وجہ سے اب ریسکیو آپریشن کے جو باقی آپشنز ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے غور کیا جا رہا ہے آپشنز میں ایسے زی ٹیم کا سلنگ آپریشن گروپ لیڈر شامل ہے یہ انتہائی ریسکیو آپریشن ہے پاک آرمی کے دستے مکمل جا فشانی سے حصہ لے رہے ہیں یہ کہنا ہے آئی ایس پی آر کا آئی ایس پی آر کی طرح جانب سے اس آپریشن کے متعلق ایک تازہ بیان جاری کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پاک آرمی کا ریسکیو ہلیکوپٹر لفٹ کے قریب پہنچنے پر ڈولی ہل رہی ہے ڈولی غیر متوازن ہونے کا خدشہ ہے اس لیے اب ریسکیو آپریشن کے باقی آپشنز کا استعمال زیر غور ہے ان آپشنز میں ایس ایس جی ٹیم کا سلنگ آپریشن گروپ لیڈر اس میں شامل ہے اور یہ انتہائی ریسکیو آپریشن ہوں کا یقینی طور پر پاک آرمی کے دستے مکمل جا فشانی سے حصہ لے رہے ہیں اور ایسا ہی کچھ بتانا تھا ہے اینی شاہد نورالہادی کا جو ہم سے بات کر رہے تھے کہ ریسکیو کے لیے دوسرا ہلیکوپٹر جب آیا جو بڑی ہلیکوپٹر ہے تھوڑا وہ ڈولی کے قریب پہنچا ہے اور اس کے ذریعے ایک ریسکیو اہلکار رستے کے ذریعے نیچے تھوڑا آیا ہے اور ڈولی کے قریب اتنا قریب آیا کہ باوازے بلند وہ کچھ کمیونیکیٹ کر پا رہا تھا ان لوگوں سے جو ڈولی میں فسے ہوئے ہیں وہ بچے جن کے بارے میں اطلاع تھی ہے کہ ان کی تعداد آٹھ ہے اور ان میں دو بچے بے ہوش ہو چکے ہیں کیونکہ خوف کی وجہ سے ایک بچہ تو ان میں ایک نوجوان تو ان میں دل کا مریض بھی بتایا جا رہا ہے نورالہادی جو اینی شاہد ہیں ہمیں مسلسل اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان کا بتانا یہ تھا کہ ان کا رشتدار کا ایک بچہ بھی ایک بیٹا بھی اس متاثرہ ڈولی میں موجود ہے اور ان کے رشتدار کا اب اپنے بیٹے سے رابطہ بھی یوں نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ان کے بیٹے کے بعد جو فون موجود ہے اس کی بیٹری کے چارج ختم ہو چکا ہے فون بند ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا لیکن نورالہادی نے بتایا کہ اب سے چند منٹوں پہلے جو ریسکیو ہیلیکاپٹر تھا وہ ڈولی کے بالکل پیرلل آ گیا تھا تھوڑے فاصلے پر اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو نورالہادی تھے انہوں نے دیکھا کہ بتایا کہ ایک ریسکیو اہلکار اس ہیلیکاپٹر سے رسے کے ذریعے نیچے بھی اترا تھا نورالہادی نے میں دوبارہ جوئن کیا ہے نورالہادی کیا اطلاعات ہے جو ہیلیکاپٹر آپ بتا رہے تھے کہ ڈولی کے قریب پہنچ چکا تھا بالکل قریب تھا وہ اب کیا یہیں پر موجود ہے نہیں وہیں پر موجود ہے ابھی دوبارہ جوئن ہے رسکیو والا جو ساتھی ہے وہ دوبارہ جوئن ہے جو آپ بتا رہے تھے کہ جو رسے کے ذریعے رسکیو اہلکار نیچے آیا تھا وہ دوبارہ آیا ہے دوسری بار جی وہ دوبارہ آ رہے ابھی بھی وہ ہے رسے کے ذریعے لٹکا ہوا ہے جی جی ابھی لٹکا ہوا ہے نورالہادی ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو اس وقت سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں پاک آرمی کا ہیلیکاپٹر یہ دوسرا ہیلیکاپٹر پہنچا ہے اور اسی کے ذریعے جو رسکیو اہلکار ہے جو ایس ایج جی کمانڈو ہے جو ایس ایج جی کی سلنگ آپریشن ٹیم کا ماہر ہے وہ یہاں پر نیچے اس ڈولی کے قریب آیا ہے پوری کوشش کیے کہ اس قدر قریب آ سکے کہ اس کو اندازہ ہو کہ کیا تقنیقی طور پر جو محول ہے جو سیچویشن ہے وہ سہولت فرام کر سکے کہ وہ اتنا قریب آئے کہ یہاں پر جو بچے پھسے ہوں ان کو نکالا جا سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ رسکیو اہلکار جو ایس ایج جی کی ٹیم کا ممبر ہے وہ ڈولی کے بالکل پیرلل آ گیا اور اگر دیکھا جائے جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ اندازہ کر پا رہے ہیں کہ یہ تین چار سو فٹ غالباً یا سو فٹ کی دوری پر ہوگا اس وقت سے بھی زیادہ دور ہے کیونکہ پنکھے کی جو اپنی ہوا ہے خدا نہ خاصتہ اس کی وجہ سے یہ ڈولی غیر متوازن نہ ہو جائے اور جو ایک رسی پر لٹکی ہوئی ڈولی ہے خدا نہ خاصتہ کسی مزید پرابلم میں نہ آ جائے نور الحادی جو اہنی شاہد ہیں جو اس مقام پر موجود ہیں جو منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں براہ راست بتا بھی رہے ہیں نور الحادی سے مزید جانتے ہیں نور الحادی آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا جو ریسکیو ہیلکار تھا جو رسے سے لٹکا تھا وہ یہی پر موجود ہے دولی کے قریب ہوتا جا رہا ہوتا تھا اچھا اور ہیلکاپٹر سے جو ریسکیو ہیلکار لٹکا تھا وہ اب ڈولی کے مزید قریب ہوتا جا رہا ہے یہ دوسری بار دوسری اٹیمٹ کیے انہوں نے کتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ باواز بلندگر وہ کوئی انفرمیشن کوئی ریسکیو جو ان بچوں کو ریسکیو کر رہا ہے اور اور قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے جی جی اچھا قریب آنے کی طریقہ کار کیا ہے کیا وہ رسی لمبی ہو رہی ہے یہ ہلکاپٹر نیچے آ رہا ہے یہ رسی لمبی ہو رہی ہے اچھا رسی لمبی ہونے کے وجہ سے ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ جھول میں اضافہ ہو رہا ہے ہوا کی وجہ سے نہیں نہیں ہوا کے وجہ سے جو ہے نا رسکیو والا جو ہے نا وہ اپنے اچھا آپ کیا کہتے ہیں آپ کافی دیر سے دواری باتیں ششو پانچی میں مبتل آئیں کہ کب آپریشن شروع ہو گا اور کس طریقے سے ان بچوں کو بچائے جا سکے گا کتنے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس سیچویشن سے ابھی اس سیچویشن تو یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر اس کی طرح آپریشن جاری رہے تو شاید پتری بن جو ہے نا دو گھنٹوں تک جو ہے نا آپریشن جو ہے نا انشاءاللہ سنیت لے اس کام کو ہماری بھی دعا یہ یا اب دورہ اپنے ناظرین کو بتا ہے یا ہمارے ناظرین کو پلیز آپ بتا سکتے ہیں دوبارہ کے اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں بس اس وقت جو ہے نا ہرکار جو ہے نا وہ نزیب ہوتا جا رہے نا تقریباً دولی کے قریب ہو جائے میرے حال سے اتنا قریب ہے کہ مہا سے کسی کو ہاتھ دے کر وہ ریسٹیو کر سکتا نہیں اتنا قریب نہیں ہے تقریباً میرے حال سے دس فٹ تب جو ہے نا دس فٹ ایک ساتھ چلا ہوگا تقریباً یہ تو بہت بہت اچھی خبر آپ دے رہیں گے تقریباً دس فٹ دور رہ گئے وہ ڈولی سے جس اس ایز جی کمانڈوں نے جو ریسکیو کرنا ہے تو ابھی جو ہیلیکاپٹر ہے وہ یہی پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک سٹیبل کنڈیشن میں یہی پر ہی رکا رہے گا یہ وہ ادھر ہی ہے دوسرا جو ہے نا ہو جیسے لہرے در ادھر گئے نا اچھا آپ کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی آنکھ سے کہ جو ریسکیو ہے جو پتا رہے ہیں ریسکیو ایکار ہے اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں کوئی رسہ ہے کیا طریقہ ایکار ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے جو بچوں کو ریسکیو کرنا ہے کس طریقے سے وہ کرے گا ان کو لپیٹے گا اپنے بلکل بلکل ہم یہ مناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ قریب ایس ای زی کمانڈو پہنچ چکا ہے سلنگ آپریشن کے ذریعے تمام بچوں کو جو فسے ہوئے ہیں یہاں سے نکالا جانا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ غالباً کچھ زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ریسکیو ایکار ڈولی کے قریب جاتا ہے لیکن پھر معمولی سا پیچھے ہو کے دوبارہ اٹیمٹ کرتا ہے دوبارہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے ڈولی کے قریب جا سکے بڑی جافشانی سے بڑے نیڈر طریقے سے یہ ریسکیو اہلکار پوری کوشش کر رہا ہے اتنی اوچائی پر یہ آپریشن یقینی طور پر آسان نہیں ہوگا نور الحادی پلیز آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بار دوبارہ بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا طریقے کار ہے کس طریقے سے ریسکیو کیا جا رہا ہے کتنا قریب آگیا یہ دولی کے قریب آیا تو آجی میں رہے واپس جو ہے نا وہ واپس چلے گئے نا صحیح دوبارہ اب دوبارہ اب دوبارہ قریب آنا شروع ہوا ہے نہیں نہیں اب دوبارہ جو نا وہ واپس چلے گئے ریسکیو آلہ جو ہوتا نا وہ واپس چلے گئے جاس پر دوبارہ اوپر ہیلیکوپٹر کے اندر چلے گیا ہے جی جی واپس چلے گئے آپ کو کیا لگتا ہے کچھ بات کی ہے اس نے وہاں پر جو لوگ پھسے ہوئے یہ اچھا نورل حادی ہمارے ساتھ ہی رہے نہیں ان کے ساتھ جی جی ہمارے جی جی ہمارے جی جی بتائیں بتائیں ہوا ذرا زیادہ ہے اس وقت سے جو ہے وہ قریب نہیں آسکتا ہے جنب وہ دولی ہل جاتی ہے اچھا دولی ہلی ہے اس وقت سے ہیلیکوپٹر پیشے ہوا اور وہ دوبارہ جو ایس ایس جی کمانڈو ہے دوبارہ ہلیکوپٹر میں گیا ہے آپ کو کیا لگتا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی نیٹ ہے کوئی ڈرم ہے یا وہ خود جو بچے ہیں ان کو وہاں سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اب خود سے لپٹ کر خود سے لپٹا کر یہاں سے ریسکیو کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا طریقہ کار ہوگا کچھ نظر آرہا ہے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی وہ سے اوپر چل گیا اچھا دولی سے جو ہے واپس چل گیا کیا صورت بتا رہا ہے ابھی کچھ پڑ نہیں چل گیا اور ہلیکوپٹر وہیں موجود ہے یا ہلیکوپٹر بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا یہ وہاں سے چل گیا ہلیکوپٹر تھوڑا دور ہو گیا دولی سے یہ کافی دور ہو گیا واپس جو ہے اس نے روخ واپس بجر لیے بتانی کجھر اچھاڑ کے وہ چیٹ پڑ گیا ابھی نظر نہیں آ رہے اچھا آپ بتا رہے ہیں کچھ بادل ہو گیا رہا آنے شروع ہو گئے ہیں تو کیا موسم بہتر ہے ابھی ابھی اس ٹیم تو موسم بہتر ہے لیکن ہوا توڑا توڑا شروع ہو گیا کیونکہ تین بجے کے بعد جو ہے نا موسم زیادہ حراب ہو جاتے ہیں ابھی اس ٹیم جو ہے نا حلیب کٹر والے جوتے وہ پارتے وہ سٹ چلے گیا ابھی نظر نہیں آ رہے اچھا اور آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی دوبارہ تیاری کے بعد دوبارہ ہلی کو پر تو ابھی سلال اطلاع تو واقعتی کا کوئی بتا نہیں ہے لیکن ہاں ابھی سٹیم وہ چلے گے سکھیا صورتحال بنا کے آ رہے اچھا پاڑی علاقہ یہاں دھیرہ کتنے بجے ہو جاتا ہے اندازن تقریباً سات تقریباً اندرہ ہو جاتا ہے اچھا ناربل ٹائم ہے ابھی کافی ٹائم ہے روشنی کا یہ ابھی آج کل موسم کے چل رہا ہے بادل چھائے رہتے ہیں یا روشنی صحیح ہے اچھا پچھلے چند دنوں میں بارش والا موسم ہے ناربل موسم چل رہا ہے ناربل ہی چل رہا ہے اچھا ابھی آپ کیا دیکھنے دوبارہ آیا ہے ہلی کوپٹر قریب نہیں ابھی دوبارہ میں آیا ہے وہ ہے یہاں پر جو ہے ناربل ہی چل رہا ہے اچھا بلکل آپ کی آنکھوں سے اجھل ہو گیا آپ کو ہلی کوپٹر نظر نہیں آرہا نہیں جی اور جو دوسرا ہلی کوپٹر ہے دوسرا جو ہلی کوپٹر چکر لگا رہا تھا وہ موجود ہے جی جی وہ موجود ہے وہ چکر لگا رہا ہے وہ جائزہ لے رہا ہے بی بی جی جی وہ چکر لگا رہا ہے اچھا یہ جو ہلی کوپٹر قریب آیا تھا ڈولی کے یہ دوسرا ہلی کوپٹر تھا جو جو بڑا ہلی کوپٹر تھا جو بعد میں آیا تھا جی جی وہ بڑا ہلی کوپٹر تھا اچھا اب اس سے جو ریسکیو ہلکار تھا اس نے دو بار کوشش کی ہے نا جی جی دو بار کوشش کی ہے اور دوسری دفعہ میں وہ چند فٹ دور رہ گیا تھا ڈولی سے اور پھر وہ ہوا کے پرویٹر کی اسے پیچھے ہو گیا جی جی ہوا کے پرویٹر کی اسے پیچھے ہو گیا تو پھر اسے جیسے بھی دوبارہ میں رہا تھا وہ پارک کے اسے ٹھٹ کے شہد میں رہا تھا ساتھی فٹ پارٹر کے وہ وہاں پر پیچھ جیسے ہوئے رہے رہا ہو اچھا آپ دوبارہ نظر آیا آپ کو ہیلیکاپٹر دوسرا والا جو ریسکیو کر رہا تھا نہیں وہ دوبارہ کی نظر نہیں آیا اچھا یہ بتائیے گا دوبارہ ابھی آپریشن شروع لے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا تیاریاں ہیں کتنی دیر میں دوبارہ شروع کیا جائے گا دوبارہ تو اچھا آپ کے اپنے رشدار سے بات ہوئی ہے جو اپنے بیٹے سے رابطے میں تھے پھر ان کا غالبا آپ بتا رہے ہیں فون من ہو گیا تھا نہیں جس سن تک آجی نہیں ہوا ہے رابط ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ نہیں ہو اور آخری اطلاع تک دو بچے بہوش بتا رہے تھے آپ اور آٹھ بچوں میں دو بچے بہوش ہوئے خوف کی وجہ سے کچھ اور انہوں نے بتایا ان کے سابزادے نے اگر انہوں نے مزید کچھ بتایا کچھ نہیں بتا رہا اچھا آپ کتنی دیر پہلے دوسرا ہیلیکاپٹر آیا اور آپ کیا سمجھیں کتنی دیر میں آپ کو اٹلیس آواز تو آ رہی ہوگی کہ دوسرا ہیلیکاپٹر اس کے جو ونگز کی آواز ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے کچھ آواز آپ سن سکتے ہیں قریب موجود ہے ہیلیکاپٹر رہا کا نظر نہیں بھی آ رہا ہے نہیں قریب چونہی آواز بھی نہیں آ رہا ہے کیونکہ جو اوپر دوسرا جو ہوتا وہ بھی واپس کل گیا دوسرا ہیلیکاپٹر جس کے ذریعے دگرانی ہو رہی تھی وہ بھی چلا گیا جو آپ دوسرا ہیلیکاپٹر بزارے تھے چھوٹا ہیلیکاپٹر جس کے ذریعے نگرانی ہو رہی تھی وہ بھی تھوڑا آگے ہو گیا اب نہیں ہے یہاں پہ نہیں وہ بھی اس کے تاتھ دین آج چلا گیا کیونکہ پاڑی آلاقہ ہے نہ پاڑ تو اس تاتھ چلا گیا ابھی نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑا ذرا منظر کشی کیجئے گا جس جگہ ڈولی پھسی ہے اس کے نیچے کتنی گہرائی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فٹ گہرائی ہوگی کتنے سو فٹ گہرائی ہوگی اور یہ جو ڈولی پھسی ہے یہ عید درمیان میں ہے آپ سے کچھ دیر پہلے کی اطلاع تھی کہ زمینی طور پہ بھی کوشش کی جائے گی زمین سے بھی کوشش کی جائے گی کہ ریسکیو کیا جا سکے تو کچھ ایسا امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ زمین کے ذریعے کوئی دوسری ڈولی کے ذریعے بھی ریسکیو کیا جا سکے ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہے جب میں بھی ریسکیو ٹیم آئے ہوئے ان کے ابھی تک کوئی ایک لگے ہوئے لیکن ان کو کوئی شمیلیاں رکھے کہ جگہ کافی جو ہے نا دور ہے چلیں نور الحادی ہم آپ سے مزید اپ ڈیٹس بھی حاصل کرتے رہیں گے اس وقت ایوییشن ایکسپرٹ بریکیڈیا ریٹائیڈ ٹیپو سلطانہ محصد موجود ہے اور اسی دوران ہماری ساتھ کی انگر علینا فاروق شیخ نے بھی جوائن کر لیا بریکیڈیڈ صاحب آپ سے جانا چاہیں گے یہ جو سیچویشن مسلسل یقینی طور پر مونٹر کر رہے ہوں گے دو دفعہ سیس جی کمانڈوں نے کریم آنے کی کوشش کی ایسے ڈولی کے اور سلنگ آپریشن کے ذریعہ سے لوگوں کو ریسکیو کیا جانا ہے یہی اب لاحیم اپنایا جا رہا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کتنا جلد اور کتنا کامیاب یہ آپریشن ہو سکتا ہے جی سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک یہ کرے گئی ہے ریسکیو آپریشن کامیابی سے ہو جائے میں یقین ہے انشاءاللہ بہتر ہوگا دیکھیں یہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ جو نیچے لٹکا ہوا آدمی ہے جو کمانڈو ایکسپرٹ اس کو ایک ایک اینگل سے اس پر پاس اس نے پہچانا ہے اب پراؤیم یہ ہے کہ وہ جو بکٹ وہ بھی ٹیڑی ہے اور دائے بھائے ایک ہی جو ہے وہ رسی رہ گئی ہے اب یہ اس کو اپروچ کرنا جو ہے کسی اینگل سے کسی ایسی ایک نہائیت یہ ترکیریس بھی ہے مشکل بھی ہے کیونکہ انڈر سلانگ جو آدمی ہوتا ہے وہ اوپر ہیلیکاپٹر تھوڑا سا ڈسپلیس کرے تو وہ نیچے سے زیادہ ڈسپلیس ہوتا ہے اور وینڈ کا ایفیکٹ بھی ہے اور اگر نیچے آتا ہے تو روٹر ڈاؤن واش جیسے کہتے ہیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پائلٹ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہے اور یہ تیکنگ آل پرکوشنز تاکہ کوئی ایسا بات ہو تیسری بات یہ ہے کہ جی اوپر وہ جو رسی سے آدمی لٹکا ہوا ہے نیچے بھی رسیاں اگر اس کے وہ اندر نہیں تھاٹا ہے وہ ٹوٹتا ہے تو پھر سہر چیز خدا رفتہ ٹوٹتا ہے تو وہ انٹائگل ہو سکتے ہیں تو یہ ہے تو پک اپ دی چیلڈرن پرم ان انگل کہ وہ بکٹ بھی ٹیڑی نہ ہو باقی بچے گریں بھی نہ ہو اور وہ اس کو ان کو وہ اٹھا بھی لیا جائے اور میں یہ دعا ہے کہ جب ایک دو ریسکیوز ہو جائے اوپر ہلیکاپٹر کے اندر وہ پہنچے بچے تو بہتر ہو جائے گا تو دیکھئے چیلڈرن سے دنیا میں ریسکیو ہوئے ہیں لیکن وہ کیبل ٹوٹنے کا اتنا معاملہ نہیں ہوا ہے کوئی موٹر خراب ہوگی یا پیجوی بند ہوگی یا کوئی اور چیز ہوگی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جس چیز سے یہ بکٹ لٹکی ہوئی ہے چیلڈرنے کی وہ خود اتنی زیادہ مضبوط نہیں رہی اور یہ انچائی بھی بہت زیادہ ہے اور یہ بہت زیادہ مضبوط نہیں رہی بہت زیادہ مضبوط نہیں رہی یقین ہے یقین ہے ٹیپو سلطان صاحب تھوڑا سا ہمیں یہ بتائی ہے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک اٹیمٹ ہوئی ایک دفعہ پہلے کمانڈو آئے انہوں نے کوشش کی پھر اس کے بعد پاسلے پہ چلے گئے تو کس طرح سے ایرو ڈینامکس اس کے کیا ہوتے ہیں کتنی اٹیمٹس ہوں گی آپ کے خیال میں جس جہاں سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مناظر دکھا بھی رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو فیکٹر ان اس میں کرنے کی ضرورت ہے خاص کر جب یہ ایک رسی سے لٹکے ہوئے ہیں آٹھ بچے دس کے قریب لوگ تو ویٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جب چھوڑیں گے بھی تو اس سے رسی پہ فرق بھی پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ اس کے قریب پر آ جائے گا تو اللہ کرے کہ اس کو صحیح طرح سے یہ وین ڈائریکشن اور جو اس کی دسپلیسمنٹ ہے وہ اس کو وہ اٹھا سکے یہ چونکہ اس میں ایکوریسی جو ہے یہ دوہ دار فٹ ہے اوپر وہاں بھی چل رہی ہوگی نیچے اس کا روٹر ڈاؤن واش بھی آ رہا ہوا بچے بھی گھبرائے ہوں گے اور اس کا یہ بہت مشکل آپریشن ہے اللہ کرے انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ کامیاب ہوگا لیکن یہ ہے اس طرح کا آپریشن جو ہے پاکستان میں پہلے شاید نہ ہوا ہو کیونکہ اس میں یہ ایک امرجنسی کنڈیشن ہے آپ سمجھ لیجیے گا یہ سر ویری گریب امرجنسی اور اللہ کرے کہ یہ یہ سارا کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آپ ہمیں اندازن بتا سکیں کہ ایک اٹیمٹ ہوئی اس کے بعد جس بھی وجہ کی کو سمجھتے ہوئے ان لوگ نے دوبارہ ریٹریکٹ کیا اور واپس گئے اب اگلی اٹیمٹ کرنے میں درمیان میں کتنا وقت لگے گا دیکھیں میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے جو مہن موٹی کیبل ہوتی ہے وہ انٹیکٹ ہوگی اگر وہ انٹیکٹ ہے اور ہے تو پھر یہ اس کو تھوڑا سا زیادہ بھی ٹائم لگ جائے لیکن ایک اکوریسی ہونے چاہیے یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنا ٹائم لگے گا اگر وہ اکوریسی نیچے اس کو آتی ہے ہوا اس کو آناو کرتی ہے کیونکہ یہ انٹر سلنگ جو آدمی ہے یہ اتنا نیچے ہے کہ اس میں ونڈ بہت زیادہ افیکٹ لے گا اگر اگر نیچے آئے تو بہت زیادہ خطرہ ہے اگر پایلٹ جو ہے وہ ونڈ کا خیال داخرا ہوگا تاکہ اس کی روٹر داؤنگ واش جو ہے وہ ابھی جائے بکٹ سے آپ جو بات کر رہے تھے روٹر بلیٹ کے ڈاؤن واش کی یقینی طور پر اس کا خیال آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں پائلٹ نے رکھا ہے اور وہ اس کے بالکل این اوپر نہیں آیا ڈولی کے وہ تھوڑا سائیڈ سے آیا یہ وہ اسی لئے اوپر اسی لئے اوپر نہیں آ رہتے ہیں ہلیکاپٹر کی روٹر ڈاؤن واش بہت زیادہ سراؤنگ ہوتی ہے اب دیکھنے جیگا کہ بھاری بھاری یہ لوٹ اٹھا لیتے ہیں ہلیکاپٹر جو بڑے ہوتے ہیں یہ بھی اس کی روٹر ڈاؤن واش کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ تو بالکل ایک جھکھڑ ہوتا ہے سمجھ لیں ہلیکاپٹر کے نیچے اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا ٹی فو سلطان صاحب جب یقیناً یہ بچوں کو جو کمانڈو ہیں وہ بچوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ لپتا کے پھر اوپر لے کے جائیں گے اس کے پاس پرویین ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ چھاتی کہ آگے اس کو بان سکتا ہے مجھے اور یہ کمانڈو جو ہے اس کی کیبلری بھی بالکل کوئی شات نہیں یہ بہت اچھے پائلٹ بھی بہت اچھے لیکن یہ اس لیے دیر لگ رہی ہے کہ دیر کو ایکسرسائز دکھے رائٹ لیفٹ جو کیبل جا رہی ہے اس کے ساتھ کہیں جو ہے نا وہ پینڈلم بن کے وہ انٹینگل نہ ہو جائیں تھوڑا ٹیکنیکلی میں آپ کو ایڈفوریشن دیتا ہوں پھر آپ بتائیے کہ کیا فیصلہ کیا جانا چاہیے اٹھارہ سو فٹ لمبی یہ کیبل ہے اور یقینی طور پر یہ جو سٹیل کیبل ہوتا ہے اس کا ریڈیس شاید ڈیر سے دو سینٹی میٹر ہوتا ہے تو اس سیچویشن میں کتنا قریب جا سکتا ہے ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر تو ہیلیکاپٹر جو ہے اس کو اگر وہ نیچے اس کو انٹرسلنگ اس کا فاصلہ کام کر کے جائے جس طرح سارے آپ کو بتا رہے ہیں اس کی روٹڈ ڈاؤن واش سے پریشر ہوئے گا اور خطرہ ہوگا بکٹ کو لیکن ہیلیکاپٹر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اوپر جتنا مسئلہ اس کے پینڈلوم کا ہے اور وہ بار بار وہ جو ہے نو وہ رائٹ لیفت اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ریسکیور ہے وہ بلکل ایک کریسی سے اور سٹیبل اس کے اوپر جائے تاکہ وہ بچے کو وہاں سے اٹھا سکے کیونکہ دیکھئے اگر وہ کسی دریاں میں کوئی فضا ہوتا یا کارڈ کے چوٹی پہ کوئی فضا ہوتا تو وہ اس کی انٹرپیٹیشن اور پوائنٹ is 2003 تباب گراؤن اور اس میں کوئی بھی کوئی بھی میس ہے جو ہے وہ جان لے با ثابت ہو سکتا ہے خدا خاصتا سیلنگ آپرشن کے لیے جس کو ریسکیو کیا جانا ہے اس کا ریسپونس اور بالکل حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے ریسپونس بہت ضروری ہے دو بچے بے ہوش ہیں کتنا چیلنجنگ ہو جائے گا ریسکیور کے لیے ان دو بچوں کو جو کانشیس نہیں ہے اب وہاں سے ریسکیو کرنا اللہ خیال کرے جو تو جی ہوش میں ان کو تو اٹھائیں نا ان کو جب وہ اٹھا لیں گے تو جو دو بچے بھی ہوش ہیں ان کو پک اپ کیا جا سکتا ہے جو بچہ اس کے سامنے ہوگا وہ اٹھائے گا جو اس کا وہاں پر دماغ کام کرتا ہے یہ میں اس کے بطالے پچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے کس بچے کو اٹھائے گا کس بچے کو سکیور جو ہے وہ آتا ہے لائجلی ڈپرینڈ کن دیٹ اب میری دعا یہ ہے کہ یہ بہتر جو ہے یہ سٹیبل ہے اور یہ یہ جو اختتان پذیر ہو خیاریت سے اور یہ ہے بہت اچھا اچھا یہ بھی بتائیے گا تیپو سلطان صاحب آپ کے خیال میں یہ جو جس رسی کے اوپر جس کیبل کی اوپر اس وقت کیبل کار لٹکی ہوئی ہے چیئر لیفٹ لٹکی ہوئی ہے اس کا کتنا داروں مدار ہے کہ کیا یہ بھی ہلے گی جب اوپر سے ہوا کا امپیکٹ آئے گا جب اس میں سے بچے مزید نکلیں گے تو اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوگا یہ بھی فیکٹر انڈ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پائلٹ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ریسکیو ہو رہا ہے وہ بالکل ہیلیکاپٹر کے نیچے سے ہمیں ہو اگر وینڈ افیٹ اتنا ہے تو تھوڑی بہت اس کی ڈسپلیٹ میں تو ہو سکتی ہے بڑی ہلیکاپٹر ہے تو کم آن ٹاپ آف ریچے تو ریسکیو اٹ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو دیر از نو آدھر بے کہ وہ لیٹرل شپ تو اس کی ہو اور جو ریسکیور ہے وہ پچاس فٹ دور ہلیکاپٹر سے ہو یہ یہ صرف میری دعا ہے کہ اوپر بھنڈ ایسی ہو کو اس کو روٹر ڈاؤن واش جو ہے وہ بکٹ کو اوائیڈ کر جائے یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ یہ تو سائنس کا حصول ہے کہ جو آنڈر سلانگ آدم ہے تھوڑا سے یہ بھی بتائیے گا ٹیپو سلطان صاحب جب اوپر سے پائلٹس آنیلائز کر رہے ہوتے ہیں اور جو ریسکیورز ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیئر لیفٹ ہے وہ اس وقت کس پوزیشن پہ ہے اور وہ کتنی دیر بہت سہار سکتی ہے ہم وہ اس وقت تو ان کے افرڈ یہ ہو گئی جو اندر ماسٹر ریسکیور ہوتا ہے جی کیبن میں اندر پائلٹ جو ہے انتہاروں کو آپس میں کمنیکیشن ہوتا ہے اوپر ایک کیبن میں سیازی نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ رہو بتا رہا ہوتا ہے پائلٹ کو پوزیشن کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پائلٹ کو یہ جو نیچے انڈر سلانگ آدمی وہ نظر نہیں آرہا ہوتا تو یہ یہ ایک ٹیم ورک ہے کہ یہ صرف پائلٹ ہی نہیں ہے اسے ایک ٹیم ورک ہے نیچے جو آدمی لٹکا ہوا وہ جو اوپر ماسٹر ریسکیور ہے وہ کیبن کے اندر جو کیبن آپریٹر ہے وہ پائلٹ ہے وینڈ ہے اور پرکیریس کنڈیشن یہ کمنیشن اگر آپ لگا رہے تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ بھی بتائیے گا کیا جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا گراؤن سٹاف سے بھی رابطہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کیبل ہے جہاں پر گراؤنڈ ہے یہ یعنی یہ جو چیئر لیفٹ کے دونوں اطراف ہیں یہاں پر بھی اس طرح کے آپریشنز کے لیے پھر پوری سیٹنگ کی جاتی ہے پوری نفری بٹھائی جاتی ہے گراؤنڈ پہ بھی جو اوپر سے کنیکٹڈ ہوتی ہے ان سے اور ان کو بتا رہی ہوتی ہے سب کچ تاپ پرائیٹی اس وقت یہ ہے جو کرو کرنے والا ان میں آپس میں رابط ہو نیچے گراؤنڈ پہ بھی کچھ اگر ٹروپس ہیں تو ان کے ساتھ اس کا کممینکیشن ہوگا پائلٹ کے پاس دو تین ریڈیوز ہوتے ہیں دو تین وائلہ سیٹ ہوتے ہیں اس کی کممینکیشن جو ہے وہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے لیکن رائٹ ناؤ یہ جو ریسکیو ٹیم ہے ان کا آپس میں کممینکیشن جو ہے نا وہ پرائیٹی لیٹا ہے تو اس کو کوئی چیز اور ڈیسٹرپ اس کو کرنے ہی نہیں چاہیے کہ اس کو پچاس آدمی اس کو بتا رہے ہو کہ جی کیا کروں اس کی اپنی اکل اس کی اپنی ایکسپیٹیز اس کا اپنا پروفیشلزم اس تیم کی آپس میں ربط اس کا جو تال محل ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہر ایک دیفیکلت آپریشن کے ایک پرائیٹی ہوتی ہے نا آپ کو انسیکنیفریکنٹ سنکس اور اس کو یہ رسکو جو ہے جلدی کرنا چاہیے ایک ایک کر کے ہی بچوں کو نکالا جائے گا آخر میں جب لوڈ تھوڑا کم ہو جائے گا دولی زیادہ اگر خدا نہ خاص تحلتی ہے تو لوڈ کم ہو نہیں کیا اسے دیفینیٹلی ایسا ہوگا تو اس کو زیادہ مشکل ہو سکتی ہے لوڈ اگر کم ہو جائے تو پھر تو خیار ہو جائے گی کیبل اتنی جو ہے سکیر ہو جائے گی لیکن میں اس کا کلوز اپ تو دیکھنے سکا مجھے لگتا ہے کہ یہ بکٹ تھوڑی سی ٹیڑی بھی مجھے لگتا ہے بلکل ٹیڑی ہے بلکل ٹیڑی ہے وہ اس میں اگر اس میں روٹیشن آ جائے تو کیبل نہ بھی اگر ٹوٹے تو اس کا لوڈ جو ہے ان نیچے خدا لخواستہ گر سکتا ہے کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی سیچویشن بہت سی چیزیں ہیں بہت سے سوالات ہیں جو کسی کو نہیں پتا جو وہاں پر ریسکیوئر ہیں ان کے پاس ہی سیچویشن ہے اگر کوئی دروازہ سٹک ہو کوئی کھیڑکی ہو اس کے اندر گسنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ جو ریسکیو کے لیے نیچے کمانڈو اتر ہیں ان کے پاس وہ تو اگر نیچے سٹکیر سٹیبل ہو تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ریلیز کر کے اندر چل جاتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہو لیکن یہ تو چیز ایسی ہے کہ ریسکیو اور اپنا بزن جو ہے نا وہ بکٹ کے اوپر ڈال نہیں سکتا جو نیچے چیئر لیفٹ جو پھسی ہوئی ہے تو اگر کوئی دروازہ وغیرہ پھسا ہو یا اس طرح کی کھڑکی وغیرہ کی جگہ نہ ہو جس میں سے باہر نکالا جا سکتے کی اچھکیر اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ he cannot have a foot hold on the chair lift not at all وہ اپنا بزن اس پہ ڈال نہیں سکتا ایک سیر بھی اس کو ہوا میں سے بچے کو اٹھانا ہے تو یہ اس کو پتہ ہے یہ بات اس لیے یہ ٹائم اس لیے لگ رہا ہے تو اس کو foot hold نہیں ہوتا یقین ہے لیکن میں آپ سے ایک صورتحال سمجھنے کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ دروازہ کیونکہ ہمیں اس اب پتہ نہیں ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے اگر جو عمومان جس طرح کی یہ chair lift ہے لگتا ہے کہ ایک تین کا structure ہوگا کوئی اس طرح کی اگر بگی سی اس کا دروازہ اٹک جائے اس کی کنڈی اٹک جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی کھول نہ پا رہا ہو تو کیا اس طرح کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں کمانڈوز کے پاس نہیں ہے نا لیکن یہاں مطلہ یہ ہے کہ یہ یہ ایک میک شیفٹ ہے جی لوکلز کا مجھے لگتا ہے یہ چہر لیف مجھے اوپن لگتی ہے اس میں دروازہ برازہ نہیں ہے وہ تو اگر ٹول کوئی لے جائے اوپر کوئی تھوڑا تھوڑا اس کو مارنے کے لیے اور چیز تو وہ ایک لہذا چیز ہے لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہو کہ یہ جہاں پہ لوگوں کو پڑی ہوئی ہے یہاں پہ ایک پول کی ضرورت ہے بہت عرصے سے یہ میں خیال میں کوئی باکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ پول کرنا چاہیے ہم لوگ کافی آثورٹی سے بھی رابطے میں ہیں اور یہ جو بریادی ایشو ہے اس کے اوپر تو ہم بات کری رہے ہیں لیکن اس سکت سب سے اہم ہے کہ یہ جو اس وقت آٹھ لوگ فسے ہوئے اوپر ان کو کس طرح سے ریسکیو کیا جانا ہے اور ان کو بحفاظت لے کے آنے آن گراؤن یہ تھوڑا سے بتائیے گا ٹیپو سلطان صاحب کہ وقت کتنا اہم ہے اس کے اندر یقین ہے بیدر کنڈشنز کو بھی بہت بہت زیادہ ہو چکی ہیں چیزیں وقت بہت زیادہ اہم ہے لیکن وہ فوج میں کہتے ہیں کہ جی تیزی میں تیزی میں درستگی کو نہ بھولیں یہ فوج کے کام ٹریننگ کے اگر وہ ایک کریٹ نہیں ہے تو وہ اگر تیزی سے ایک دم اوپر آ کے کوئی سلطی کرتا ہے تو یہ ٹائم ہی سلطا ہے کہ یہ وقت سو بھی ایک کریٹ بلکل یہ ٹائم لے گا یہ ریسکیو یہ اتنا جلدی کمپلیٹ نہیں ہوگا اور بڑا مشکل کام ہے اگر اپنے ناظرین کے لیے ہم دوبارہ سے اس کو سادھے الفاظ میں بیان کر دیں دو پہاڑوں کے درمیان ایک رسی کے اوپر ایک چیئر لفٹ کار لٹکی ہوئی ہے اس کے اندر آٹھ افراد ہیں جو اس وقت تقریبا آٹھ نو گھنٹے ہو گئے ہیں رہنی شاہد ہے نور الحادی صاحب جو صبح سے ہمیں بٹا بھی رہے وہاں پر کیا سیچویشن ہے نور الحادی صاحب آپ کیا دیکھ سکتے اپنے سامنے اور یہ بھی بتائیے گا کتنی دور ہیں آپ جہاں پر یہ سارا کچھ رہے رہے نا اس کا اچھا ایک چکر لگا رہے دو چکر لگا رہے ہیلی کتنے ہیلی کتر چکر لگا رہے ایک واپس گیا ہے ایک چکر لگا رہے یہ بھی بتائیں یہ چیئر لفت ہے یہ کس طرح چیئر لفت یہ کھلی چیئر لفت ہوتی ہے بن دولی ہے یہ کھلی ہوتی ہے سائیڈوں سے یہ بند ہوتی ہے یہ کسی دروازہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ اصل میں سیٹھوں سے بند ہوتی ہے دونوں سیٹھ کے جوانا جالی والا گیٹ لگے ہوتے دونوں اچھا اور دروازہ ہوتے دی دروازہ دروازہ جسے بند کرتے دروازہ جسے دروازہ بھی ٹوٹ گیا ہے دروازہ جسے جب ٹوٹی ہے نا جسے کے ساتھ آکھڑ کے لگ ٹوٹ گیا اچھا مطلب دو سائیڈوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کھلی ہوئی ہے دروازہ کے جگہ ہے وہ کھلا ہوئی ہے جی 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 اور یہ تیڑی ہوئی ہے جب رسے کے ساتھ تنیوی تو آ کر پھر بیش ہو جاتے اچھا نہیں وہ اتنی اوپر انچائی پہ تو بچے یہ ہونا تو بنتا ہے لیکن ہادی یہ ہمیں بتائیں یہ درمیان میں کچھ کسی جگہ ہلکا سا بیٹھے میں ایک سائیڈ پہ کچھ یہ پتہ چل رہے رسی سے ہاتھوں سے لٹکے میں یہ بچے لٹکے سائیڈ پہ کچھ بیٹھے میں کس طرح سے چل لٹکے اندر ہیں کے اوپر آت ڈالے ہوں بس بیٹھے ہوں باقی آج آج یہ کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے نیچے گراؤنڈ کے اوپر کیا بتا رہے ہیں یہ لوگ واپس جو گئے ایک ہیلیک کپٹر یہ دوبارہ ریسکیو کرنے کے لئے کب تک واپس آئے گا یہ معلومات تو ابھی نہیں ہمیں معلومات نہیں نہیں کیونکہ جو ہمارے علاقے کے بڑے وہ بھی نیچے گئے ہم سیٹ پڑے اوپر کیونکہ لوگوں کا تعداد بھی تقریباً چتہ آٹھ آزار دولی کے نیچے کیا پہاڑی پہاڑے اور وہ پہ نیچے کام گئے دولی کے نیچے کہاں گئے ہیں وہاں پر وہاں پر نیچے کوئی انتظام ہوئے رہے 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 اللہ نہ کرے کہ دولی ہیل جا کے نیچے گرے یا کوئی سچویسن بن جائے جو سو جیسے نیچے دی جس کی والے لگی ہوئے کچھ کر رہے گی کس نیچے نیچے ان کے ساتھ کون کون ہے وہاں کیا کیا لے کے گئے ہیں جو نیچے آپ کہہ رہے ہیں سارے گئے ہیں وہ نیچے انتظام کیا کرنے کے لئے گئے ہیں اپنے ساتھ کچھ لے کے بھی گئے کچھ لے کر گئے تو باقی چیزیں لے کر گئے ہیں کچھ پتہ ہے کچھ پتہ ہے چادر وادر لے رسی ہیں چادر وادر لے کر گئے رسی وادر لے کر گئے نہیں رسکیو والے بھی آئے ہوئے ہم دے والے بھی موجود سب آئے ہوئے لیکن بس بیچاروں کو کچھ سمجھ نہیں آرہے کیونکہ جگہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی جا نہیں سکتے بھر دیکھ رہے سب صحیح بات ہے لی ہادی نیچے جو جا کے یہ لوگ لگائیں گے وہ کتنی دور تک لگائیں گے کسی کسی بچے کو یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں کیا رسکیو کیا ابھی نکال کے لے کے گئے کسی کو نہیں لے کے گئے کچھ نہیں نظر آیا آپ کو ایسا کسی بچے کو نہیں نکال کے لے گئے اس میں سے دولی میں سے کچھ نہیں نظر آیا ایسا نہیں نہیں کیونکہ ابھی اس کے ساتھ رابطہ ہو ہے اس کے بعد کیونکہ انہوں میں گرمی بھی اگری ستین تھوڑا زیادہ ہے نا اس وجہ سے ان کو پیاس بھی لگی ہوگی کیونکہ صبح جو ساتھ بچے کا جو ہے ابھی تقریبن تین بچے رہے بچے اور ویسے پریشان اتنی اوپر لیکن حدی مجھے یہ بتائیں نیچے جو لوگ گئے ان کے ساتھ کون کون ہیں اور وہ کتنی دور تک جا سکتے بلکل نیچے وہاں پر کوئی ایسا راستہ ہے نیچے سے کوئی راستہ نہیں بن سکتے کیونکہ نیچے جو جو بہت کافی لنگی ہے اتنا لنبا جگہ پر جانا چیز قسم کا جانا حدی مجھے یہ بتائیں کہ جو رسی ہے اس کے دونوں سائیڈوں پہ جو پہاڑ ہوں گے پل ہوں گے وہاں پہ لوگ ہیں وہ دیکھ لوگ ہے جی جی کافی لوگ ہے بہت سارے تعداد آج 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 وہ کہ بتا رہے ہیں رسی صحیح ہے دونوں طرف سے دونوں طرف سے رسی جو دونوں طرف چک کیے دونوں طرف سے رسی ٹھیک ہے لیکن درمیان میں جو دولی لٹکی ہوئی اس کے جو ہے نیچے بارک بتا رہے ہیں لٹکی ہوئی نہ دولی آج آج یہ کچھ پتا چل رہے ہیں یہ جو ایک ہیلیکاپٹر جس میں یہ کمانڈو لٹکا وہا تھا جو آرہا تھا پہلے ریسکیو کرنے یہ کہاں پہ گئے ہیں یہ ابھی پتہ نہیں پار جو سٹیٹ گئے ہو آج تو کوئی اقلاق نہیں ملائے کی آج کیا کرنے گئے کیا ہمارے ساتھ ہی رہے آپ سے ہم بار بار پوچھ رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے یہاں پر آٹھ افراد اس کیبل کار میں اس کیبل لفٹ میں سوار ہیں اس وقت ان کو بحفاظت ریسکیو کر لیا جائے صبح سے یہ یہاں پر سکول جانے کے لیے نکلے تھے ایک ان میں سے نوجوان ہے جو یہاں پر علاج کے لیے دوسری طرف جانا چاہ رہا تھا جس وقت یہ حادثہ پیش آیا چیئر لفٹ ہے دو رسیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جس طرح ابھی ہمیں ایک اینی شاہد عبدالحادی بتا بھی رہے تھے نور الحادی بتا بھی رہے تھے کہ ایک ٹین کا ڈباسا ہے ٹین کی کار مقامی طور پر اس کو لے کے جایا جاتا ہے دو دروازے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ جب ایک رسی ٹوٹی تو اس کے بعد یہ ڈس بیلنس ہو گئی چیئر لفٹ اور یہ لٹک گئی ایک طرف جھک گئی اور اس کے بعد سے بچے چھ بچے اس میں سوارے ہیں دو نوجوان ہیں یہ اسی کے اندر ہیں بتایا جا رہا ہے پہلے ایک بچہ اس میں نوجوان بے ہوش ہوا اس کے بعد دوسرا نوجوان بھی بے ہوش ہو گیا ہے اور یقیناً اتنی دیر سے لوگ لٹکے ہیں اتنی بلندی پر تو خوف ویسے ہی ان کے اندر ہے تو گبرائے بھی ہوئے بچے لیکن کوشش پوری کی جا رہی ہے اس وقت پاک فوج کی جو ٹروپس ہیں وہ ایک ہلیکاپٹر ہے جو نگرانی کا رہا ہے فضائی ایک ہلیکاپٹر ہے جو کمانڈوں کو لے کے آتا ہے انہوں نے ایک اٹیمٹ بھی کی ریسکیو کرنے کی نیچے اتارا ہے کمانڈوں کو لیکن کسی وجہ سے وہ جو ایکزیکٹ اینگل چاہیے اس چیئر لفٹ کے پہنچنے کے لیے بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اس اینگل کو شاید وہ پہنچ نہ پایا اور پھر انہوں نے ریٹریکٹ کیا یعنی واپس گئے اور اب بتایا جا رہا ہے انہیں شاہدین کی طرف سے کہ وہ جو ایک ہلیکاپٹر جس میں سے پہلے کمانڈوں آیا تھا اور ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ابھی واپس کے آئے اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری اٹمٹ کس وقت کی جاتی ہے کیا مزید اس میں فیکٹرز ہیں جس وقت وہ گراؤنڈ کے پر گراؤنڈ تو نے یہ مولک ہے اس وقت چیئر لفٹ ہوا کے اندر یہ سارا ریسکیو آپریشن ہونا ہے انتہائی مشکل انتہائی کٹھنی آپریشن جس میں بحفاظت نہ صرف ان کو نکالنا ہے بلکہ بہت سی چیزیں جو فیکٹر ان کرنی ہے ایک رسی کے اوپر چیئر لفٹ لٹکی ہوئی ہے جس میں آٹھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں ان کو لے کر آنا ہے کس طرح سے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ صحیح انگل کے اوپر جو ریسکیو کرنے کے لیے ان کو کمانڈو جائے وہ اس بچے کو پکڑے یا اس فرد کو پکڑے اور پھر واپس اوپر لے کے آئے پھر اس کو زبین کے اوپر پہنچائے پھر واپس آئے یہ ہیلیکاپٹر صحیح انگل کے اوپر یہ نہ ہو کہ جو پنکھے چلتے ہیں ہیلیکاپٹر کے اس ہوا کے دباؤ کی وجہ سے وہ جو رسی ہے اس کو کوئی اس پہ دباؤ پڑے یا اس میں کوئی جھول آئے یہ بھی انشور کرنے ہے ریسکیو والوں کو یہ بھی انشور کرنے ہے ریسکیو کمانڈوز کو کہ جس وقت وہ رسی کے تھروں نیچے اتریں تو اگزیکٹ انگل یہ ہو کہ وہ افراد کو اپنے ساتھ لے کے واپس اوپر جا سکیں اور اس میں بھی جتنا کم سے کم دباؤ ہو وہ انشور کرنا ہے یہ ساری کوششیں اس طرح جاری ہیں اسی طرح ہمیں جوئنگ کیا ہے علائی تحصیل کے چیئرمن مولانا غلام اللہ صاحب نے مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں مناظر بڑے تشفیشناک آپ کے پاس اس طرح کیا اطلاعات ہے جی اسلام علیکم وآلہ وسلم وبرکاتہ انہیں اطلاعات یہ ہے جی کہ وہ کمانڈو جو جاز آئے تھا پوڑے دھو گئن کہ اس میں کوشش کی لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور دوسرا جو مطلب یہ ہے کہ وہ لیکپٹر تھا تو وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا آپ جو ہے نا آپ نے حقر آپ سے کیا ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہے نا اتنا ہی ہے کہ وہ جہوشی کے عالم میں ہیں اب جو ہے نا صورتحال بہت خطرناک ہو رہی ہے اچھا یہ بتا سکتے غلام اللہ صاحب وہ واپس کیوں گیا ریسکیو کمانڈو وہ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو وہ لینڈ کریں گے تو وہاں سے ہمیں اطلاعی چیز سے کہ دیسی صاحب میں ابھی دیسی کنٹرول روم سے جو ہے ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے اس کے لئے مطلب سپیشلس جو ہے نا وہ اس کو بیج رہے ہیں گنیادی ہو جائے کہ یہ لمبائی میں بہت جاہا ہے اور گیرائی میں جو ہے مطلب یہ کسی سے بھی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ان کو مطلب یہ ہے کہ اس میں کامیں بھی نہیں ہو رہی اچھا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے بیس کیپ کہاں پر قائم کیا ہے اور ان سے اگر ان کا رابطہ ہوا تو کیا بتا رہے ہیں پہنے دو گھنٹے میں انہوں نے کیا آسیسمنٹ کی کس طرح کا سپیشلس چاہیے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ہوا میں جات کو کرا کر دیا اور بار بار جو ہے اسے کمنڈوں کو اتارا لیکن جو ہیں جو ہے نا وہ لڑکوں کے اور کے قریب آتے ہیں تو وہ جو رسیاں ہیں نا وہ ہوا کے ذریعے وہ جول کہتے ہیں تو اندر بچے جو ہے نا وہ چیختے ہیں اور وہ چلاتے ہیں تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اور رسٹ جو ہے نا وہ مطلب ہوا کے جو اس کا ہوا ہے ادر جو ہے نا وہ خدرتی ہوا بھی ہے اور ساتھ جو ہے نا اس کا بھی آجائے ہلیکپٹر کا تو دو تین دفعہ مطلب یہ ہے کہ کمنڈوں کو نیچے رسٹ پہ اتارا لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ قریب نہ جا سکا قریب نہیں جا سکا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جھول کھا کے ہلتا ہے کافی بلکل بلکل اچھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ کیا پھر انہوں نے بتایا ہے کیا اس کا حل ہو سکتا ہے کس طرح سے رسکیو کیا جا سکتا ہے ابھی کنٹرول روم بھٹگام جی سی آفیس سے ہمیں اتنا یہ ہے کہ نئے پروگرام کے ساتھ بالا کورٹ سے وہ لائیں گے بالا کورٹ سے نئے پلان کے ساتھ کچھ لائیں گے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے بالا کورٹ سے کوئی سپیشلسٹ جو اس کے اور ہیں جو اور تربیہ ہفتہ کوئی اور لوگ ہیں ان کو لائیں گے وہ کیسے لوگ وہ کیسے سپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ پتا چلے مجھے تو یہ اطلاعات میری اتنی ہے اچھا اچھا یہ بتائیں بالا کورٹ جانے میں اور پھر وہاں سے سپیشلسٹ آنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ بتا ہے یہ اچھا اور ڈیڑھ گھنٹے تک بس یہ ہی ہوگا ہے کہہ رہے دوسرا ہیلیکاپٹر بھی ہے وہ کیوں ہے وہ فضائی نگرانی کا رہے ہیں دوسرے نے بھی چکر کہتے ہیں وہ نگرانی کا رہا تھا ایک باپس چلے گیا وہ ہمیں ہم نہیں ہوا اچھا کوئی ہلیکاپٹر نہیں ہے کوئی نگرانی نہیں ہو رہی ہے سکتے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا غلام اللہ صاحب ہمیں اسی اسنا میں انکر زہیب حسن نے بھی جوائن کیا ہے جی بڑا یہ جو آپریشن کر رہے ہیں بہت شکریہ آلینا یہ جو آپریشن ہو رہا ہے بہت ہی اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے اور لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے بچوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اور کافی دیر سے سات بجے سے یہ معاملہ ہے کہ یہ ڈولی جو ہے وہ ایک سائیڈ سے لٹک گئی ہے ایک پولیس کی ٹوٹ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بچے انتظار کر رہے ہیں دو بچے جو ہیں اس میں بتایا جا رہا بہوش ہوگا اور جو تحصیل چیرمن علائی ہمارے ساتھ ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اب ان کی اطلاعات کے مطابق بالا کورٹ سے سپیشلسٹ آئیں گے اور وہ پھر اس آپریشن کو آگے پورچنی کریں گے پونے دو گھنٹے تک پونے دو گھنٹے تک یہ جو درمیان میں ہوا میں مولک ہے اس وقت کیبلگار اس کے اندر کوشش کی گئی اسیسمنٹ کی گئی جو کمانڈو اترا اس نے پورا دیکھا کہ کس طرح سے لیکن جیسے ہی وہ پاس آتا تھا ہیلیکوپٹر تو ہوا کا کیونکہ پنکھوں کے ہیلیکوپٹر کا بڑا دباہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیبلگار ہلتی تھی جو ڈولی تھی عام الفاظ میں عام اسطلا میں وہ ہلتی تھی اور اس کی وجہ سے کیونکہ بچے اندر تو وہ چیختے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے تو بڑی پریشانی ہو رہی تھی ریسکیور کو واپس گئے اب واپس جا کے بالا کوٹ جائیں گے اور کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ کچھ سٹریٹیجائز کر کے کہ کس طرح سے انہوں نے پلاننگ کر کے آگے اس کو ریسکیو آپریشن کو پڑھتے یہ پریشیدہ ہے کمپلیکس ہے یہ آپریشن کیونکہ جو فسے ہوئے ہیں وہ بچے ہیں اور بچے جلدی کھبرا جاتے ہیں اور کافی ٹائم بھی ہو گیا سات آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں دو بچوں کی حالت غیر بھی ہے بے ہوش ہو گئے دو بچے تو اب ان کا کوپریشن بہت ضروری ہے کہ جو ریسکیو کا مکمل کیا جائے اس میں یہ جو ریسکیو اہلکار پہنچے ہیں ان تک تو آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بچے تھوڑا گھبراہٹ کا شکار ہیں وہ اس طریقے سے کوپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے سنسز اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سات آٹھ گھنٹے سے ایک ٹراما کا وہ شکار ہیں کہ یہ ایک سائٹ سے اور ڈس بیلنس ہے ظاہر ہے یہ دولی جو ہے تو اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ بھی ایک بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ اس کو مینج کیسے کر رہے ہیں کامپلیکس آپریشن یعنی بہت ہی مشکل ترینی آپریشن ہے اور جو ایکسپرٹس آپ کے ساتھ بھی آئے اور اس سے پہلے صبح سے ہی جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اپنی نویت کا منفرد یہ ایک آپریشن ہے جو کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا آپریشن کوئی کیا گیا ہو ہائٹ فیکٹرز میں بہت زیادہ اہم ہے پھر اس کے بعد یہ پوری گھاٹی ہے اتنا یعنی یہاں پر کوئی نیچے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے لیول جس میں آپ کو نیٹ رکھ سکیں اور اگر اگر اللہ نہ کرے اللہ ممکنہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ڈولی گرتی بھی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سب کی جانے بچے تو نیچے کوئی نیٹ رکھ دیا جائے یا پھر فوم رکھ دیا جائے یہ بڑا مشکل ہے ہر لحاظ سے اس کو جو دیکھا جا رہا ہے تو بڑا مشکل اور ایک اور بھی فیکٹر ہے بلکہ متعدد فیکٹرز جن کو ہم ڈسکرس بھی کر رہے ہیں اتنی لمبائی ہے رسی کی اور درمیان میں کچھ نہیں ہے بس لٹکی ہوئی ہے تو کہیں صرف دونوں سیروں سے نہیں بلکہ درمیان سے بھی کہیں سے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ رسی کے اوپر جب ہیلیکوٹسر آتا ہے اس کا پریشر بیسے اتنی انچائی پر ہوا کا پریشر ہوتا ہے وہ ہلتی ہے دوسری چیز زہیب آپ بچوں کی بات کر رہے تھے اس طرح کی صورتحال میں تو کوئی بھی ہو تو اس کا دل خبر آ جائے اتنے سات آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں اس طرح اوپر بیاروں مددگار لٹکے ہونا لیکن یہ خوصلہ افضا بات ہے کہ ابھی تک جو بچے اس میں ہیں جو نوجوان اس میں ہیں ان کے خوصلے بلند ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کو رسکیو کیا جا رہا ہے بلکل اور ان سے بھی بات ہوئی جیو نیوز پر جو اس میں فسے ہوئے ہیں ایک نوجوان ان سے بات ہوئی کافی دیر تک انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ انیکسپیکٹڈ تھا اور یہ ہوتا رہتا ہے یہ سکول جاتے ہیں لوگ ٹیول کرتے ہیں اس طریقے سے دولی کے ذریعے آتے جاتے ہیں ہم نے آپ نے بھی دیکھا جب کنٹری شائیڈم جاتے ہیں تو یہاں بہت سارے ایسے دولیاں لگی ہوتی ہیں اور ایک سرے سے دوسرے سرے پر لوگ آتے جاتے ہیں اپنے روزمرہ کے کام بھی کرتے ہیں اس کو تو یہ بچے سکول جا رہے تھے اس میں سے ایک جو تھا اس کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ دل کا عرضہ بھی لاحق ہے اور کوئی اسپتال وہ جا رہے تھے دولی میں بیٹھ کر تو اب کوشش کی جا رہی ہے ہم یہ مناظر دکھا رہے ہیں براہ راست مناظر بھی کچھ دکھاتے ہیں آپ کو کچھ ریکارڈٹ بھی ہیں کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جس میں ہیلیکاپٹر پہنچتا ہے پہلے تو نگرانی کی گئی ایک ہلیکاپٹر آیا اور ساڑھے بارہ بجے کے قریب وہ ہلیکاپٹر آیا اس نے نگرانی کی کہ کیا صورتی آرے بہلے وقوع کیا ہے کیسے ریسکیو آپریشن کو شروع کیا جا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ریسکیو ہلیکار بھی ان تک پہنچا پولیس رٹک کر اس نے بڑی کوشش کی اور وہی جو معاملات ہیں سارے جو مشکل ترین معاملات ہیں ہلیکاپٹر اگر بلکل اس کے اوپر ہوتا ہے دولی کے تو پھر وہ اس کے پریشر سے ہماری ساتھ بھی ایکسپرٹ بھی موجود تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے بلکہ صبح سے ہم گاہے گاہے مختلف ایکسپورٹس کو لے رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپریشن اتنا کٹھن اور منفرد اس لیے ہے کیونکہ عموماً جب اس طرح کی اوپر کارز لٹکتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ موٹر خراب ہو جاتی ہے یا پھر جو کیبل ہوتی ہے وہ انٹیکٹ ہوتی ہے یعنی کیبل اپنی جگہ مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کیبل کار کے اندر سے ریسکیو کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ ایک کیبل کار ٹوٹ چکی ہے تو صرف ایک رسی کے اوپر ایک کیبل کے اوپر یہ جو گاڑی ہے جو چیئر لفٹ ہے وہ فسی ہوئی ہے اور وہ جو چیئر لفٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ کوئی وہ نہیں ہے مطلب سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہ ہے ایک طریقے سے ایسا ارینجمنٹ ہے کہ یہ آپ کام چلا رہے ہیں اپنا ادھر سے ادھر جانے کے لئے ٹرول کرنے کے لئے تو اس میں جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو ریفائن بھی کیا جاتا ہے یعنی کیا کیا اس میں لوپ ہوتے ہیں ریسکیو کے لئے امرجنسی کے لئے کیا صورتہ آئیے تو اگر ایک اور پولیس ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی اور اس میں ایک ٹیمپریلی ایک ڈولی ہوتی اور یہ بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اگر چل رہی ہو تو اس ڈولی میں بیٹھ کر لوگوں کو اٹلیسٹ نکال لیا جائے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی جو لائن ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی ڈولی بھیج گیا تو لوگوں کو اس میں ریسکیو کر لیا جاتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں نے بہت سارے انتظامات کیا ہوتا ہے لیکن غالباً میں صبح سن بھی رہی تھی ٹرانسمیشن میں کہ کیونکہ ایک ہی رسی ہے اور اس کے اوپر بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے کہ اس پر میٹھ کتنا ڈالی ہے تو اس کے اوپر پہلے ہی آٹھ افراد موجود ہیں ایک جو شکچر موجود ہے اور فاصلہ اتنا ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ تو ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ہم گاہے گاہے لے بھی رہے ہیں ان سے دوبارہ سوال بھی کریں گے کہ کیا کوئی متبادل رسکیو پہ انتظام ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن جو ابھی سیچویشن ہے وہ یہ ہے پہاڑوں کے درمیان میں یا دو سالیڈ سورفیسز کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ کوئی متبادل رسی بھی نہیں رہا سکتی اور پہ پریشن بھی اتنا بنتا ہے ہیلیکاپٹر کا اسٹیبل رہنا یہ ایک بڑا یعنی آپ پائلٹ کے لیے اس کے مہارت کا یہ اس وقت مزارہ ہے انتظام ہے کہ ہیلیکاپٹر کو بھی اسٹیبل رکھنا ہے کیونکہ جب پولیس سے وہ لٹکے گا ہیلکار رسکیو جو جائے گا وہاں پر تو آبیسلی وہ اس کے اوپر تو نہیں لینڈ کر جائے گا وہ ہوا میں ہی مولق ہوگا تو ہیلیکاپٹر کو بھی اس کو اسٹیبل رکھنا ہے جو کمانڈو نیچے اترتے ہیں حالانکہ ہمارے کمانڈوز اسیس جی کمانڈوز دنیا میں بہترین کوئی سلل نہیں ان کا لیکن اس نویت کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کی سنسیٹیوٹی یہ کہ وہ ایک رسی پہ لٹکا ہوا شخص کمانڈو اس نے نیچے اترنا ہے اور اس نے اگزیکٹ اپنے آپ کو ہوا کی پریشر کے اگینسٹ بھی بیلنس کرنا ہے اور اگزیکٹ اس اینگل سے اترنا ہے اور کنٹرول پہ نہیں کر سکتا ہوتا ہے اور پریشر کو کیسے کنٹرول کرے گا ہوا اگر کسی اور رخ کی چل گئی تو اس کی پولی رسی کے ساتھ جائے گی تو یہ سارے عوامل ہیں یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے جن کی یہ فیلڈ ہے جو ایکسپرٹس ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں ان کی پریکٹس ہے انہوں نے ٹریننگ یہ کی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا مشکل یہ کمپلیکس آپریشن ہے کہ وہ بھی اس وقت مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک کوشش کی جاری ہے لیکن انہیں بھی دشواری کا سامنا ہے مشکل پہ شاری اور جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اسے نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا دشواری ہو سکتی ہے اچھا ایک اینی شاہد ہے مقامی فرد ہیں عبدالحادی وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ابھی بتایا ہمیں کہ جو مقامی افراد ہیں ان کے وہ کچھ گئے ہیں نیچے راستہ ڈھوننے کے لیے کہ کیا کوئی ایسی گنجائش نکل سکتی ہے کوئی ایسی شکل نکل سکتی ہے کہ نیچے کوئی انتظامات کر کے ان بچوں کو نیچے سے ریسکیو کر لیا جائے لیکن یقیناً جو مقامی افراد ہیں وہ اپنے طور پر تو کوشش کری رہے ہیں ریسکیو ٹیمز بھی راستے تلاش کر رہی ہیں مختلف لیکن فاصلہ اتنا زیادہ ہے جہاں پر یہ اس وقت چیئر لفٹ مولک ہے نیچے فلور بھی اگر دیچے آپ سوان لے کے گئے ہیں یعنی نیٹ لے کے گئے ہوں گے آپ رسیہیں لے کے گئے ہوں گے تو بات یہ کہ وہ فلور چاہیے جس پہ آپ رکھ دیں اور آپ کو اندازہ ہو ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گرا تو پھر وہ کتنے ریڈیس میں آکے گر سکتا ہے لیکن یہاں پر صورتحال مختلف ہے یہاں وہ ڈیکلائن کر رہی ہے یہ مشکلات ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ کوشش کرنا ظاہر ہے انسان کوشش کر سکتا ہے اور اپنی پوری کوشش جواد نہیں کرتا ہے تو وہ کامیاب بھی ہوتا ہے تو یہ ہم اس کے مسائل بتا رہے ہیں کیونکہ ہم اس وقت اس ایونٹ کو جو کہ ابھی کوشش کی جاری ہے کہ ریسکیو کیا جائے تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں مختلف پہلوں کی ہم بات کریں جیسے ہم نے ایکسپرٹ سے بھی بات کی وہ بھی ہمیں مختلف پہلوں بتا رہے تھے کہ کس کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے اور کیا کیا آپشنز موجود ہیں جسے ایک آپشن ہم نے جس کے پر غور کیا عموماً اس طرح سے ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے ریسکیو آپریشنز میں کہ ایک اور کیبل کار یا ایک اور ڈولی بھیج کے اسی لائنگ کے اوپر ریسکیو کر دیا جاتا ہے پھر ایک اور یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح ہیلیکاپٹر سے اتارا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب جب یہ جو ریسکیو ٹیم جو یہاں پر آئی تھی اب سے کچھ دیر پہلے کمانڈو نیچے اترا اس نے جائزہ لیا ساری کی ساری صورتحال کا کیونکہ اس سے پہلے ایک ایسٹیمیٹ کیا جارہا تھا کمانڈو اس کے برکل کلوز پہنچ گیا یا یہاں کچھ میڈیسنز نہیں ہیں کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں یا نہیں نہیں ابھی تک اس طرح کی کچھ نہیں بہت انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کمانڈو پاس پہنچا جیسے وہ پاس پہنچلا تھا تو ہوا کے پریشر سے تھوڑا سا ہلتی تھی جو چیئر لیفٹ لٹکی ہوئی ہے اس کے اندر سے بچے ڈر کے شور مچاتے تھے چیختے تھے اس کی وجہ سے شاید کچھ اس کو دشواری تھی اور پوری طرح سے ابھی گرانڈ سٹاف سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا جو ہمارے ساتھ چیئرمنٹ تحصیل علائی بھی موجود تھے تو ان کے پاس جتنی اطلاعات تھی انہوں نے ابھی اتنی ہم سے شیئر کی جو اپنے ناظرین سے ہم شیئر کریں انہوں نے کہا کہ بالاکورٹ سے سپیشلس آئیں گے انہوں نے کہا کہ یہ جو ریسکیو ٹیم ہے اب یہ واپس گئی ہے انہوں نے اپنی مشکلات ان کو کیا اور اپنی اسیسمنٹ کیونکہ غالباً یہ پہلا شخص جو اتنی پروکزمیٹی میں کلوز آیا ہے اس سے پہلے جو ہیلیکاپٹر نگرانی کر رہا تھا اس کی بھی ایک رینج ہوتی ہے دیکھنے کی یقیناً وہ ایکسپورٹس لیکن ایک نیچے کمانڈو کا اتر کے اتنی نزدیکی سے جائزہ لینا اور پھر دیکھنا اندر حالات کیا ہیں وہ چیزیں کافی بدلتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس نئی انفرمیشن آتی ہے جب وہ واپس جا کے وہ کمینیکیٹ کرے گا اور وہ بتائے گا تو اس سے یقیناً جو آگے پلاننگ ہو رہی ہے جو آگے کی حکمت عملی ہے اس کے لئے مدد ملے گی اور اس میں مزید آپ کو موسم کا بھی ایک فیکٹر ہے لینا اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے ٹائم سب سے بڑی فیکٹر ہے کیونکہ لوگوں کی جانیں بچانی ہیں اور جب بھی لوگوں کی جان بچانے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں کوئی بھی اس طرح کا باقیہ ہو تو اس میں ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے تو سات بجے کے قریب یہ اس کی ایک پولی ٹوٹی تھی اور یہ دولی رٹھ گئی سب سات بجے سب سات بجے اور اب تین بج رہے ہیں تو کافی زیادہ گھنٹے گزر چکے ہیں سات آٹھ گھنٹے گزر چکے ہیں اس میں بچے پھسے ہوئے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں بہت سے لوگوں نے اسے رابطہ بھی کیا جی او نیوز نے ان سے بعد بھی ہماری ہوئی مکمل طور پر انہیں بتایا تفصیلی طور پر بتایا کہ کیا کچھ ہوا کیسے ہوا اور کن حالات میں وہ ہیں پانی ان کے پاس نہیں ہے کھانے کو بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے وسطوں رہ نے کہا کہ کھانا کہاں سے ہوگا وہ تظہر سکول جا رہے تھے بچے تو ان کے پاس ٹیفل وغیرہ ہو سکتا ہے ہمارے نمائندے کوسر سلیم مگشٹ ہے ہمیں جوئن کیا ہے ان سے تازہ ترین اطلاع جانتے ہیں کوسر بتائیے گا آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے کوسر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اچھا جی کوسر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا یہ ترجمان آرپیو کہہ رہے ہیں کہ ڈولی میں عدویات اور کھانے کی اشیاء پہنچا دی گئی ہیں تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے تو یہ تلات کنفرم کی ہیں ابھی کہ یہ جو ڈولی ہے اس میں وہ جو ریسکیور گئے تھے کمانڈو کوشش کی تھے انہوں نے وہاں تک پہنچنے کی پہنچ بھی گئے اور انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات وہاں پر پہنچا دی ہیں اچھا کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دو بچے ہیں وہ بے ہوش بھی ہیں اور مزید جو باقی اس میں افراد موجود ہیں اکثری ہے اس میں بچوں کی ہے وہ یقیناً ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تو ان تک پانی پہنچ جایا ان کے ذرا حوصلے بحال ہوں تو یہ انشور کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات پہنچ جائے گئے اس سے حوصلہ تو اس سے بڑی جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ریسکیو کا عمل شروع ہو چکا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ریسکیو کا عمل جا رہی ہے اور ایک ایسیس جی کمانڈو پہنچے بھی ان تک تو انہوں نے دیکھا ہوگا ان کو کہ ایک کوشش کی جاری ہے تو ایک حوصلہ بندھانے کے لیے یہ بھی بہت اہم بات ہے تو یقیناً اور یقیناً جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور سارے انسان لیڈیا کی اٹینشن اس کے اوپر ہے تو جو آن گراؤنڈ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں اور جو انتظامیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر مستادی سے لگی ہوئی ہوں گی اور سٹیٹجائز کر رہی ہوں گی کہ کس طرح سے کرنا ہے بلکل یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کچھ دل پہلے کے مناظر ہیں جب ہیلک آفٹر کے ذریعے ایک ایسیس جی کمانڈو اتر ہے اور ڈولی تک وہ پہنچ بھی گئے اور اب یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ اس ڈولی میں عدیات اور کھانے پینے کی ضروری ایشیاں پہنچا دی گئے کیونکہ ساتھ بجے سے نہ کھانے کو کچھ تھا پانی بھی نہیں تھا ان کے پاس تو بڑے مشکلات کا شکار تھے دو بچے بے ہوش بھی ہیں یہ بتایا جا رہا ہے تشویشناک بھی کچھ صورتحال بنتی جاری جیسے اسے وقت گزرتا جا رہا ہے اب تحصیل چیئرمن علائی نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو ریسکیو کا عاملہ واپس گیا ہے یعنی جو ایسی جی کمانڈو واپس گیا ہے ہریکاپٹر واپس گیا ہے تو ان کا یہ بتانا ہے کہ والا کورٹ سے اب سپیشلسٹ آئیں گے جن کی ایکسپٹیز ہیں ان معاملات کو دیکھنے کے لیے تو وہ آ کر ریسکیو آپریشن کو دوبارہ شروع کریں گے اور وقت کتنا لگے گا ڈیرھ گھنٹا انہوں نے بتایا کہ تقریباً لگ جائے گا بالا کورٹ سے ایک اور ٹیم کے آنے میں تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ دولی جو ہے یہ ایک سائٹ سے لٹکی ہوئی ہے ڈس بیلنس ہے اور اس کے اندر یہ لوگ فسے ہوئے ہیں بچے فسے ہوئے ہیں امداد کے منتظر ہیں امداد کی جاری ہے ریسکیو کے عمل شروع کر دیا گیا ہے اور ریسکیو کے عمل میں جو مشکلات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حکمت حملی بنائی جاری ہے کہ کس طریقے سے اور کیا کیا آپشن ایڈاپٹ کیا جائے انسانی جان کا یہ معاملہ ہے لوگوں کی جان بچانا سب سے پہلی اور بنیادی یہ ذمہ داری ہے ٹاسک ہے جس کو پورا کرنا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے مدرزہ رکھتے ہوئے بہت ہی پھوپوں کر قدم رکھنا ہوگا اور جو بیسٹ پاسبل آپشن ہے اس کی طرف جانا ہوگا اور یہی ٹیمز بھی اس وقت سوچ رہی ہیں کہ کیسے ان لوگوں کی جان بچائی جا سکے ہائٹ پر ہے یہ اور پانوں کے درمیان ہے ہیلیکاپٹر کا اسٹیبل ہونا اور پھر ایس ایس جی کمانڈو کا ڈولی تک پہنچنا یہ سارے معاملات ہیں جو کہ دیکھے جا رہے ہیں اچھا یعنی شاہد ہے نور الحادی ہمارے ساتھ صبح سے موجود ہیں ایک بار پھر انہیں ہمیں جوئن کیا ہے نور الحادی اب بتائیے گا آپ تک مزید کوئی خبر پہنچی ہے ابھی تک تازی خبر یہ ہے کہ سٹیم جو ہے نا خوش کے کچھ آلکار جو ہے نا وہ یہاں پر پہنچ گیا جی سٹیم جی زمینی راستے سے کاری لے کر آئے نا اچھا کیا کر رہے ہیں ہوں تو وہ بھی ابھی لفٹ کے نیچے جا رہے نا کیونکہ لفٹ کے نیچے جو ہے نا اگر پھر سے نیچے رہا دی ہم نے اترنا ہے تو قربعاً آدھے گھنٹر کے فاصل ہے نا اچھا اور لفٹ کے نیچے لفٹ کے نیچے کتنی گہرائی ہے کیا کوئی ایسا راستہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ کیا جا سکتا ہے سیٹ اپ تو لیچے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے ابھی یہاں پر جو رسکی والا تینے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم دوسری رسی لگا کے نا اچھا دوسری رسی لگانے لگے ہیں وہ جی وہ دوسری رسی لگانے لگے ہیں کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بچے بھی محیوس ہو رہے نا بار بار تو نہیں دوسری رسی نورہادی بتائیے دوسری رسی یعنی اس وہ جو ڈولی ہے وہاں تک کے لیے دوسری رسی لگائیں گے اور اس پر ایک ڈولی لگا کے اور لوگوں کو نکالا جائے گا اس کے ذریعے جی کیونکہ ابھی رسی انہوں نے پہنچا دی ہے نا جی اچھا تو ابھی لگانے کا سسٹم شروع کریں گے اچھا وہ لگ سکتی ہے رسی اس طرح کا ہے کتنی دور لگ سکتی ہے رسی ایفزار بتائے جی وہاں ایسا انتظام ہے رسی لگ سکے کتنی دور لگ سکتی ہے رسی پہلی والی ڈولی سے اچھا میں رسی جس طرح انہوں نے پہلے ڈولی کیلئے لگائے کو اتنے ہوتا لگانا پڑے گا کہ ابھی رسی یہاں سے ڈالیں گے ایک سر سے پہلے نیچے ہوتار کے نیچے سے ہوتار کر پھر دوسری پاڑ کے دوسری سر جا کر اس کو اٹھا کرنا کھیچا جائے گا پھر اس کو جو ہنا سٹھتا پھر اس کے بعد جو ہنے دور لگائیں گے تو کتنی دور لگ سکتی ہے اس میں اس میں میرا خواب سے تقریباً ٹھیک گھن سے تو لگ سکتے جی کتنے چھے گھنٹے آپ نے پھر تین گھنٹے تین گھنٹے تک ہاتھی کتنا فاصلہ ہے ایک رسی کے سرے سے دوسرے سرے تک تقریباً فاصلہ تو بہت سارا ہوگا بہت فاصلہ جی یہ کیا دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان میں جو سائٹوں پہ ہیں کہاں پہ لگے گا اگر پیادر آتا جانوں نا لفت کی دوسری سائٹ تقریباً ایک گھنٹے کے فاصلہ اچھا جی صحیح ہے اچھا اس میں ہیلیکوپٹر کی بھی مدد لی جا سکتی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے پھیکیں گے رسی تو ہیلیکوپٹر کے ذریعے کچھ کیا جا سکتا ہے تاکہ جلدی فاصلہ تاہہ ہوگے وہاں تک پہنچ جائے رسی تو وہ واپس گئے ہوئے ان کا تو کوئی سر رابطہ نہیں ہو ہم کے ساتھ لیکن پاک فوج کے اہلکار موجود ہیں اور وہ اب یہ اپشن استعمال کر رہا ہے نور حادی ہمیں ساتھی رہے ہیں نور حادی ہمیں یہ بتا رہا ہے جی بتائیے حادی آپ پوچھ کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں نیچے گے ہوئے نا کوئی جیتا ہاں لے رہے کیا رہا ہاں کیا کرنا ہمیں جنگل ہے اور پھر نیچے یعنی جنگل ہے اور پھر نیچے ندی ہے صحیح ہے تو نور حادی یہ بھی اطلاعات مل گئی ہیں جو کہ اتمران بخش ہیں کہ عدویات اور کھانے پینے کی ضروری اشیاں پہنچا دی گئی ہیں نور حادی نور حادی مسلسل ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اور مقامی شخص ہے نور حادی لیکن بڑی اچھے دقیقے سے ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوئے یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک دوسری ڈولی کا استعمال کیا جائے تو اب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کے دستے وہاں پہنچ چکے ہیں نیچے جا کر وہ جائزہ لے رہے ہیں اور ایک اس آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ایک اور لگائی جائے پولی یعنی وار لگائی جائے وہاں ایک پہر سے دوسرے پہر تک اور اس میں ایک دولی اٹیج کی جائے اور پھر وہ وہاں تک پہنچے اور یہ جو کیبل کار ہے اس سے نکال کر بچوں کو ریسکیو کر کے دوسرے سرے پر پہنچا ہے تو یہ بھی ایک اپشن مختلف اپشن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لگ جائیں گے ایک پار سے دوسرے پار تک لے جانے میں لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم عبدالحادی ہمیں ضرور بتا رہے ہیں آن گراؤن سیچوئیشن کیا ہے لیکن وہ مقامی فرد ہیں وہ اپنی استعداد کے مطابق بتا رہے ہیں اس وقت جو آن گراؤن فورسز موجود ہیں پاک فوج اس وقت موجود ہے اور سپیشلس کمانڈوز موجود ہیں وہ یقیناً اس کو منموم جتنا ٹائم ہو سکتے اس میں اس لیے ٹائم بار اس وقت ہم ہاں اگزاکٹلی وقت کی اس وقت ہم صحیح طور پر انیلائز نہیں کر سکتے بلکل لیکن اہم بات یہ ہے کہ پوری کے پوری اس سے کوششیں جاری ہیں کہ ہر طرح سے مختلف آپشن سے کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے یہ جو اس سے تارٹ لوگ اوپر چیئر لفٹ میں موجود ہیں ڈولی میں موجود ہیں ان کو اور ایک اور راہ نکالی جاری ہے ایک اور راستہ نکالا جارہا ہے کہ ایک اور تار لگا کے بلکل یعنی ایک اور چیئر لفٹ سیم اس سے پہلے ہم یہ بات کری رہے تھے کہ یہ ایسا ہوتا ہے اور اکثر ایسا دیکھا بھی ہم نے ہے بہت سی جگہوں پہ کہ وہ ایک ساتھ ساتھ بھی تار ہوتی ہے پارللل چل رہی ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ جب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر آپ آپشن سوچتے ہیں کہ کیا ریسکیو کیا جا سکتا ہے کیسے اگر ایسا ہو جائے تو تو یہ اب وہی نور الہادی کیونکہ ایک اٹیمٹ کی گئی پہلی آپشن یہ تھی کہ ہیلیکاپٹر سے کمانڈو کو نیچے بھیجا جا اور وہاں سے بچوں کو ریسکیو کر لیا جائے لیکن جب کمانڈو نیچے اترے تو یقیناً انہوں نے کچھ ایسے حالات دیکھے ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس طریقے سے ریسکیو نہیں کیا جا سکتا یا جو بھی وہ جا کے واپس اپنے جو بیس کیمپ ہے وہاں پر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا حالات دیکھے تو اس کے بعد اب بوسری آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا جب چیئرمن تحصیل علائی ہمارے ساتھ موجود تھے کہ کمانڈو نے شاید یہ اوبزیویشن انیشل اوبزیویشن یہ بتائی کہ جب ہیلیکاپٹر اوپر آتا ہے اس کے پنکھے چلتے ہیں اس کی ہوا کا بڑا دباہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جب کمانڈو پاس پہنچتا تھا ہیلیکاپٹر پاس پہنچتا تھا چیئر لیفٹ کی رسی ہلتی تھی چیئر لیفٹ ہلتی تھی تو کافی اس میں دشواری ہو رہی تھی کیونکہ کمانڈو کو ایک سرٹن انگل چاہیے ہوتا ہے جس کی اوپر اس نے اترنا ہے اور بچوں کو ریسکیو کر کے یا اسی طرح مولک رہ کے ریسکیو کرنا ہے تو شاید اس طرح کا انگل ان کو نہیں اور ان میں سے جو اتلاع تاری ہیں کہ کچھ انکانشنز بھی ہیں بہت دریبو بھی ہیں بچے تو پھر ان کو ریسکیو کرنا ایک اور ایک بڑا ٹاسک ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی کوپریشن بہت ضروری ہے کمانڈو اگر انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں تو پھر وہ ایک ڈر جو ہے ڈر خوف نکالنا اپنے دل سے اور اس وقت وہ ٹراما کا جو شکار ہے تو وہ بھی چیزیں دیکھنا یہ بھی ایک ہیک اپ ہو سکتا ہے اس ریسکیو آپریشن میں بہت سے اس سے پہلے ریسکیو دیکھیں نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی مجھے یاد ہے جب اس کے دوران سیلاب کے دوران زلزلے کے دوران ائر لفٹ کیا گیا لیکن اس میں فرق یہ ہوتا تھا کہ نیچے ایک آپ کے پاس بیس ہوتی تھی لیکن یہاں پر کیونکہ مولک ہے تو اس لیے زیادہ دشواری کا سامنا ہو رہے ہیں لیکن مختلف آپشنز اس کا غور کیا جا رہے ہیں کوہ سر صلی اللہ علیہ وسلم میں جوائن کی ہے کوہ سر بتائیے آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں جی ہے دوئی دن پہرے میں ڈی ای جی ازارہ پہرے سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماری طرف سے تقریباً تیاری ہیں مکمل ہیں اور درمیان میں صرف جو ریسکیو پی میں ہیں وہ ان کے اطلے میں معاملات ہیں ان کے حوالے سے تلسی دیری ہو رہی ہے بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سامنے جہاں پر موقع ہے سبھل کو سامنے باری پہ امرجنسی میں ٹیلی دیگو گلا دیا ہے وہاں پہ ریسکیو ون ون ٹو کی امرجنسی باری تبیہ الہات سے لیس موطب پر مکمل موجود ہے اور جونی ایم لوگوں کو ریسکیو کیا گیا تو وہاں ان کا مکمل پر بھی معاینہ کیا جائے گا اور جو لوگ خودانہ خاصتہ چسی دنی مسائل پر سکار ہو گئے ہیں تو ان کو پر طور پر اسی گاری کے اندر ہی دیئے پسور گاریاں بھی ہیں پسطال شفٹ کر دیا جائے گا اور جو لوگ ہی کو ان کو ایک حرشانے کی اجازت دے رہی جائے گی تو فیلال سچویشن نہیں ہے کسر یہ بتائیے گا ابھی جو کمانڈو آئے تھے پھر وہ واپس چلے گا اس سے متعلق کیا انفرمیشن ہے ان کے یہ کہنا ہے کہ وہ ساتھ میں دیاد پزارہ انہوں نے کوشش کیا ان کو پہنچانے کی جو پسر ہوئے لوگ ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے تو چونکہ احوا بہت تیز ہے تو وہ اپنی ترجیحات ہے ان کی آرمی والوں کی اپنی حضار پر آئے ہیں اور وہ معایمہ کر کے ایک قسم کے موقع تسائز انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد ان کا فینس لکھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس وقت اپریشن شروع کر یعنی ابھی یہ اپریشن اسی طریقے سے ہوگا ایس ایس جی کمانڈو نیچے اتریں گے یعنی یہی راستہ ایڈاپٹ کیا جائے گا بلکل طریقہ تو یہ ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ موقع ایک سرسائز انہوں نے کفزید کر لی آپ نے تین حلکہ پروائیز ہیں ابھی تک بنوان میں اپنی ایک سرسائز ترک جائزہ لے کے وہ آپس اتر رہے ہیں ابھی وہ اپنا سالہ مشروع ہو رہا کہ موقع اپریشن ان کی ہو رہی ہے اچھا یعنی یہ کوئی ریسکیو ریسکیو کے کوشش نہیں تھی ابھی ریسکیو اٹیمٹ نہیں تھا یہ ابھی جائزہ لے رہے تھے کسارے کسارے اٹیمٹ نہیں تھی وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے موقع ایک سرسائز کی ہے ابھی اٹیمٹ نہیں کی اور انہوں نے پہلے مرحالے میں صرف مرید جا کے شاید اپیاد اگران کو روچھا جو فسیلوں کے اچھا ایک الٹرنیٹ اپشن کی بات ہو رہی تھی کہ ایک اور پولی لگا دی جائے ایک وائر لگا دی جائے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور اس میں ایک ڈولی لگا کے پھر ان کو ریسکیو کر لیا جائے اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے غور کیا جا رہا ہے انہوں نے ایک بات کی یہ میرے خانمی اس وقت یہ چیز شاید بڑا ایک زمبہ پرات ہے وائر لگانے کی وائر لائی جائے پھر دونوں اپراہ پہنچائی جائے درمیان میں بڑا زمبہ پرات درمیان میں کھائی ہے تو میرے خانمی شاید اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا اچھا کاؤ سر ہمیں کچھ جو کمانڈو یہاں پر آ کر اور تین ہریکاپٹر یہاں پر آ کر جائزہ لے کے گئے ان کے مشاہدات سے متعلق کچھ پتہ چل سکا ہے کہ انہوں نے کیا بتایا وہاں پر حالات کیا ہے اور کتنا وقت لگ سکتا ہے اس آپریشن میں یہ نہیں یہ کوئی بات نہیں ہو سکی مسلسل صبح سے کوارڈنیشن میں ہے تو ابھی بڑی مشکل سے میں نے ان سے بس اتنی معلومات کی ہیں انہوں نے کہا جو یہ ریسکیو شروع ہوگا میڈیا قوموں کا یعنی منکرہ طور پر کب تک شروع ہو جائے گا ریسکیو کا عمل یہ بھی یہ بھی انہوں نے کہا یہ آدمی پر ریبین کرتا ہے کہ وہ اس وقت شروع کرتے ہیں موکمی کوارڈنیشن کر رہے ہیں نیچے جو معاملات ہیں ان کے لیے کواریشن کواریشن بیس کیمپ ان کا کہاں پر اس وقت بنا ہوا ہے یعنی یہ ساری کی ساری جو ہیں کوارڈنیٹ کہاں پر کر رہے ہیں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کے دریقی نیچے بھی انتظامی افتران موجود ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ اوپر ہم نے جو پہاری حسن بلکل اس پہ ہم نے بنا لیا ہے پہلی پیٹ بنا لیا ہے وہ جہاں پہ یہ حیلی اوٹر وہاں سے چیئر لیفت اچھا ٹھیک ہے جی کوثر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں اوفیشلی کیا کوششے کی جاری ہیں ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے اب یہ ہے کہ عمل یہاں تک پہنچا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میجے پہ چل رہا ہے کہ ان کو خوراک اور پانی وغیرہ جو ہے وہ متاثرین کو ملا ہے ان کو خوراک اور پانی کچھ بھی نہیں ملا ہے اب یہ ہے کہ کمانڈو آئے تو انہوں نے پہنے دوگر کے کوشش کی لیکن پھر بھی نہ ہو سکا اب تیسرے دفعہ مطلب یہ ہے کہ پھر بھی ہیلی کپٹر جو ہے وہ آیا ہوا ہے اوپر لیکن ابھی جو ہے مسئل یہ کہ وہ کھامیاب نہیں ہوئے اپنیشن اور یہ اب مجید بچے جو ہے وہ پہوش ہو رہے ہیں اور میدیا پہ چل آئے کہ ان کو پانی اور خوراک گلام اللہ صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک پانی وغیرہ کچھ نہیں پہنچے بچوں تک نہ ان کو پانی ملا ہے ان کو خوراک کچھ نہیں ملا ہے اچھا یہ بھی بتائیں گلام اللہ صاحب یہ بھی بتائیں ابھی ہمیں بتا رہے تھے یہاں پر جو لوگ مقامی موجود ہیں کہ شاید نیچے سے کوئی ایک اور رسی ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے ایک اور پلی ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے کیسا ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس ریسکیو آپریشن سے بتا لیں ریسکیو آپریشن کو تو ڈھائی تین گھنٹے ہو گیا کہ شروع ہو چکا ہے آرمی ہیلیکاپٹر مسلسل وہاں پر واضح کر رہے ہیں کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے یہ اطلاعات ہمارے پاس اور یہ جو میڈیا پر چل رہا ہے کہ پانا پینا پرام کیا گیا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اچھا اطلاعات صاحب تحصیل عدد آ رہے ہیں مہاں کے جی جی آپ تحصیل عدد آل سنت والجماعت کا صبحی صدر ہوں اس وقت موقع پر موجود اچھا تو اب آپ یہ چلیں اطلاعات ہمارے ساتھ اور وہ بھی ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے تحصیل شہمن الہی بھی ہمارے ساتھ اور وہ بھی بتا رہے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پانی اور خوراک کوئی نہیں ملی ہے اور دو ڈھائی گھنٹے ریسیو کی کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی تک کامیابی نہیں مل سکتی ایک بار پھر ٹرائے کی جائے گی تو ان کی اطلاعات ایسی آ رہی ہے ان کی اطلاعات ایسی ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے نمائندے قوسسل سلیم بنگلش ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بڑے تفصیل ہمیں بتایا کہ تین ہیلیکاپٹرز تھے ان کے مطابق جو کہ گئے انہوں نے جائزہ لیا نہ صرف جائزہ لیا بلکہ ایک موک ایک ایکسسائز کی یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ سامنے والی پہاڑی کی اوپر ایک ہیلی پیڈ قائم کر دیا گیا ہیلی پیڈ یعنی ہیلی پیڈ بھی بنا دیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں بھی ہیں جن کو ریسکیو کیا جائے گا ان میں سے اگر کچھ یہ حالت خراب ہے تو فوراں انہیں اسپطال بھی منتقل کیا جائے گا فرسٹیٹ بھی دی جائے گی اور جو بلکل صحیح ہیں ان کو گھر بھی بھیجا جائے گا تو ڈی آئی جی ہزارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنے تہین جو تیاری ہیں جو ذمہ داری ہماری وہ ہم نے مکمل کرنی ہے لیکن ابھی ریسکیو کا عمل دیکھیں اب کب دوبارہ شروع ہوتا ہے کیونکہ ایک دفعہ یہ کوشش کی گئی تھی اب یہ اس کوشش کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک موک ایکسسائز تھی یعنی یہ دیکھنے کے لیے جائزہ لینے کے لیے کی گئی تھی کہ کیا کس طریقے سے ریسکیو کیا جائے گا اور کیا آنگل بنے گا ہوا کا پریشر کیا ہے ہیلیکوپٹر کے جو کاجو اپنا پریشر ہے وہ کتنا ہے پولی کتنا زیادہ اس سے دور جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے کیا گیا تھا اور اب دوبارہ سے جب ریسکیو کامل شروع ہوگا تو پھر وہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہوگا لیکن یہ دو باتیں سامنے آئی ہیں انہیں ابھی ان کو کنفرم کرنا ہے تضاد ہے اس میں اور اس کو کنفرم کریں گے ہم کیسے کیا پانی اور خوراک کا ملنا بہت ضروری ہے کمس کم پانی کا ملنا بہت ضروری ہے اور فرسٹ ایڈ اگر وہاں پر معایہ کر دیا تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سخت اندازہ نہیں ہے یقینا جو ریسکیوز وہاں پر گئے ہیں اور انہیں جائزہ لیا ہے ہم تو دور سے ہی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ سخت بچے کس حالت میں ہیں یا وہاں پر جو افراد آٹ وہ کس حالت میں ہیں کیا وہ اس رسی سے ٹنگے ہوئے ہیں کیا وہ جو کار ہے کیونکہ کار بھی اگر زوہیب آپ دیکھے تو ایک اینگل کے اوپر جھوکی ہوئی ہے یعنی ایک سرے سے شاید وہ لٹکی ہوئی ہے ایک سرے سے ایک اس سے لٹکی ہوئی ہے وہ وائر تو ہے لیکن کیبل کار ایچسی بھی تھوڑی سی ٹلٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ٹلٹ ہوگی ہے بیلنس اس کا آؤٹ ہوگی ہے تو وہ کس اینگل سے اس وقت بچے اس کے اندر لپتے ہوئے ہیں کیونکہ عبدالحادی جو تھے اور جب وہ نیچے ہیٹ تلٹ ہے تو ایک جگہ ہی جو ہے وہ سارے بچے ان کو یہ بھی بیلنس کرنا مشکل ہو رہا ہوگا کہ ایک سائٹ پر بیٹھیں اگر اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ نیچے تو آئیں گے ان کو وہاں بھی بیٹھنا مشکل ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اگر وہ نیچے کی طرف آتے ہیں تو نیچے سارا کے سارا بوجھ آ جائے گا تو وہ بہت سارا کے سارا اس رسی پہ ہے جو پہلی جس کے اوپر بہت تو یہ سب اسیسمنٹ ہیں جو یقیناً ریسکیو کمانڈو جو اس وقت آئے ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا بھی آپ کو اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی منازع دکھا رہے ہیں گول دائرے کے اندر ایک ریسکیو کمانڈو ہیلیکوپٹر سے نیچے آئے رسی کے تھروں انہوں نے دیکھا پورا جائزہ لیا کہ یہ جو چیئر لیفٹ ہے اس کے اندر کیا صورتحال ہے یہ جو رسی ہے اس کی کیا صورتحال ہے بچوں کو کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے یا جو آٹھ افراد ہیں ان کو کس طرح سے یہاں سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے کیا کیا مزید چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس ریسکیو آپریشن کے اندر دیکھنی ہوں گی جیسے کہ جو وہاں پر ہوا چل رہی ہے اس کا دباؤ پھر ہیلیکاپٹر کے اپنے پنکھوں کی وجہ سے جو ہوا کا پریشر ہوتا ہے اس کا دباؤ اس کا رسی کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا وہ جو کیبل کار ہے وہ اس سے کتنی متاثر ہوگی وہ ہی لے گی ہے نہیں ویزیبیلیٹی ویزیبیلیٹی موسم کیونکہ آپ سے کچھ دیر پہر بتایا جایا تھا شاید بادل وغیرہ بھی ہے بالکل تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے پھر لائٹ کا اقزام کرنا رات ہوگی تو اس میں رات کے وقت میں جب شام ہو جائے گی ظاہر ہے تو اندھیرہ بھی ہو جائے گا اور لائٹ اس طریقے سے نہیں ہوگی دیکھنا ذرا مشکل ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں لیکن یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد ہماری دعا یہی ہے اور پورا اعتماد ہے ہمارا جو ریسکیو کاملہ ہے پاک فوج کے جو جوان ہیں جن کی تربیت ہے مہارت ہے اس میں پوری دنیا اس کی مطرف ہے تو ہمارا پورا اعتماد بھی ہے یقین بھی ہے کہ ان کو یعنی بچا لیا جائے گا اور یہ بچے یہاں پر پسے ہوئے ہیں جلدی سے جلدی یہ آپریشن مکمل کر کے ان کی جانے بچیں گی اپنے گھر باپر جائیں گے یہ کینے دلے ہے اور وہ دلے ہے اس لیے کیونکہ بڑا مشکل بڑا کٹھن کام ہے یہاں دیکھنے میں شاید اس کی سینسیٹیوٹی کا اندازہ ہم اس طرح سے نہیں لگا سکتے لیکن کتنا یہ کتنا پہچیدہ اور کتنا نازک کام ہے یہ اندازہ ہم سادہ الفاظ میں اس طرح ہی لگا سکتے ہیں کہ ایک رسی کے اوپر ایک بڑی بھاری سی چیز لٹکی ہوئی ہے درمیان میں اور اس کو بہت اوپر ہائیٹ اس کی دیکھیں آپ کتنی ہیں اور ہر طرح سے آپ کو انشور کرنا ہے کہ ان کو اور یہ خطرہ ہر وقت ہے یہ خطرہ ہر وقت ہے کہ یہ جس پر ٹکی ہوئی ہے جس کے وائر پر ٹکی ہوئی ہے تو ظاہر ہے یہ دو وائرز پہ ایک بیلنس رہ کے یہ چلتی ہے کیبل کار تو وہ ایک وائر جب ٹوڑ گئی ہے اور وہ ایک کے اوپر پریشر آ گیا سارا تو پھر یہ بھی وقت اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹائم جو ہے بہت اہم ہے ٹائم کی ویلیو بہت ہے اس وقت ان کی جانے بچانے کے لیے جتنی جلدی حکمت عملی مرتب کر کے اور ریسکیو کے عمل کو مکمل کیا جائے شروع کیا جائے لیکن یقین ہے جہاں تینوں ہیلیکاپٹرز آئے ہیں جائزہ لے کے گئے ہیں ایک کمانڈو آیا ہے وہ بڑی قریب سے اس نے سارا جائزہ لیا ہے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے ماں کے ایکسرسائز اس نے کر کے دیکھی ہے تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اتیاد کا بھی مظاہرہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ بیسٹ پوسیبل آپشن بلکل کیا ہو سکتا ہے جس میں کم سے کم رسک ہو خطرہ کم سے کم ہو اور سکسیس ریٹ زیادہ سے زیادہ ہو تو اس بیسٹ آپشن پر جانا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ریسکیو کابلہ اچھا پسلیب اس میں ایک چیز اور بڑی فیکٹر ان کرنے کی ضرورت ہے کہ کئی دفعہ جو ریسکیو کا عملہ ہے یقین وہ تو تربیہ تیافتہ ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دشوار گزار راستے میں اترنا ہے بلکہ راستہ تو ہے ہی نہیں ہوا کے درمیان نیچے اترنا ہے لیکن جو سامنے سے ریسکیو کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کمپلائی کیونکہ ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ دو بچے جو بے ہوش ہیں ان کو کس طرح سے کیا جائے گا ریسکیو یہ ایک بڑا سوال دوسرا جو باقی سارے بچے وہ بچے نوجوان تھوڑے ڈڑے ہوئے اتنے گھنٹوں سے وہ ہوا درمیان میں کیبل کار جو آدھی لٹکی ہوئی ہے اور انسانی جان جب اس کا مسئلہ تو پھر یہ کہ جیسے یہ ایس ایس جی کمانڈو پہنچیں گے تو فوراں وہ ریسپونڈ یہ کریں کہ ہمیں پہلے بچائے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پینک بھی نہ ہو وہاں پر اور پینک کو روکتے ہوئے ایک ایک کر کے سب کو ریسکیو بھی کر لیا جا ہے اب یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر جو موجود ہیں جیسے بتایا جا رہے بچوں کا ایک تیچر موجود ہے ایک نوجوان ہے بیس سال کا نوجوان کیونکہ باقی سب تو گیارہ سے بارہ سال کے بچے ہیں تو یہ جو دو ہیں یہ کس طرح سے وہاں کیبل کار میں بیٹھ کے جو بچے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اپنا بھی حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور پھر ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں کہ جب ریسکیو والے نیچے آئیں گے کمانڈوں نیچے آئیں گے آپ لیے ان کے کس طرح سے ان کا کردار بہت اہم بلکل بہت اہم ہوگا کہ کس طریقے سے وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں بعد کہ ہم اس پرابلم میں پھنچ چکے ہیں اب اس سے ہمیں نکلنا ہے تو نکلنے کے راستے کے پہلے تو پیشنز کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ریسکیو کا عمل جاری ہے اور ریسکیو کیا جائے گا ہمیں یہ امید بنانا امید کو برخرار رکھنا اور پھر سب کو یہ کہنا بچوں کو سمجھانا کہ ون با ون کس طریقے سے ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا اور ریکھ کر کے تاکہ ہمیں ریسکیو کر لیا جائے تو یہ دیکھنا بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب یہ ریسکیو ہو جائے گا عمل مکمل ہو جائے گا اور یہ سب نیچے آ جائیں گے اپنے گھروں کو آ جائیں گے تو ان نوجوانوں سے بھی بات کرنا بڑا دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیسے انہوں نے یہ وقت مزارہ ساتھ آٹھ گھنٹے کس طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ کر کے رکھا ان کی امید بندہائے رکھی اور اپنی بھی امید بندہائے رکھی تو اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اپ ڈیٹ کے مطابق دو تو متضاد باتیں آ رہی ہیں سامنے جن کو ابھی کنفرام ہونا باقی ہے وہ یہ ہے کہ تحصیل چیئرمن علائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی اور خوراک ان کو نہیں ملا ہے اب کیا ان کا رابطہ ہوا ہے وہاں پر کیبل کار میں جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کچھ کہا کر موبائل چل رہے ہیں تو کیا ان کا رابطہ ہوا ہے کہ حتمی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بات ہمارے نمائندہ میں بتا رہے تھے کہ وہ یعنی ضروری اشیاں انہیں دے دی گئی ہیں پانی یعنی انہیں دے دیا گیا اور کھانے پینے کی کچھ اشیاں دے دی گئی ہیں تو اس تضاد کو ذرا دور کرنا کوشش نہیں شمع کریں گے کہ کسی سے رابطہ ہو اچھا ڈی آئی جی ہزارہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی اپنی تیاریاں یعنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ مکمل ہے اس میں امرجنسی کی کیفیت میں صورتحال میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بلکل تیاریں سٹینڈ بائی پر ہیں ہیلی پیٹ بنا دیا گیا ہے ریسکیو ڈبل اون ڈبل اون ڈبل اون کی گاڑیاں موجود ہیں اسپطال پہنچانے کے لیے فوری طور پر اگر کوئی ضرورت ہے فرسٹیٹ دینے کے ضرورت ہے تو سارا ان کا انتظام مکمل ہے بلکل جس طرح بتا رہے ہیں کے سامنے ہیلی پیٹ بھی بنا دیا گیا ہے مزید بھی جو عدویات اور اگر یقیناً بچے اتنی دیر سے یہاں پر مولک رہے ہیں درمیان میں ہوا کے لٹکے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو نیچے گراؤنڈ پر لاکے ان کے واپس آسان بحال کرنا اس کے بعد ان کو فرسٹ ایٹ دینا ان کا پوری طرح صدق بھی معاینہ کرنا انشور کرنا پھر اس کے بعد ان کو گھروں کو روانہ کرنا بہت بڑا ٹاسک لیکن اس وقت جو آثورٹیز ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری مسقادی سے ریسکیو آپریشن کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہیں ہمارے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے کہ تین ہیلیکاپٹرز آئے کیونکہ جو اینی شاہدین بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دو ہیلیکاپٹرز لیکن کوسر صلیم منگش نے ہمیں بتایا کہ تین ہیلیکاپٹرز آئے دو نے فضائی معاینہ کیا اور ایک سے سلنگ کے ذریعہ یعنی رسی کے ذریعے ایک کمانڈوں نیچے اترا جس نے پورا جائزہ لیا اور نہ صرف جائزہ لیا بلکہ ہمارے نمائندے کے مطابق انہوں نے اندر عدویات اور پانی بھی پہنچ جایا لیکن اس سے متعلق اب متضاد اطلاعات آ رہی ہیں جو تحصیل چیئے میں نے لائی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا ان کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک کوئی پانی یا کھانا وغیرہ کیبل کار کے اندر بچوں تک نہیں پہنچایا گیا اس کو بھی ہم کنفرم کر لیتا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تین ہیلیکاپٹر آئے اور پھر ایک کمانڈوں نیچے بھی اترا انہوں نے ایک موک ایکسسائز کی یعنی ایک دیکھنے کے لیے ایک اندازہ لگانے کے لیے پوری کی پوری مشک کی کہ کس طرح سے جائزہ لینے کے لیے کیوں کس طرح سے ہوتا سکتا ہے اور وہ نیچے یعنی کیا ہو سکتا ہے ریسکیو کا عمل کس طریقے سے نیچے یعنی اگر کچھ ہوتا ہے ممکنہ طور پر تو وہاں وہ دیکھ رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں کہ کوئی نیٹ لگایا جا سکتا ہے یا پھر کیا انتظامات نیچے کی طرف ہو سکتا ہے تو وہاں بھی جائزہ لیا جا رہا ہے پاک فوج کے یعنی دست ہے نیچے کا بھی جائزہ لے رہا ہے اس گھاٹی کا اور یہ جو پانی کھائی ہے لیکن اس سے متعلق بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف آپشنز پر غور تو ہو رہا ہے لیکن کتنے فیزبل ہیں وہ ابھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ پوری کی پوری کھائی ہے یہ بتا رہے تھے کہ نیچے سے شاید چشمہ بہ رہا ہے ایک فریش پانی کا تو پانی کا بہاؤ کس طرح کیا وہاں پر کوئی ایسی سرفس ہے جہاں پر لگایا بھی جا سکتا ہے جیسے آپ نیٹ وغیرہ کہہ رہے ہیں کیا ایسی کوئی ممکنات ہیں بھی دوسری یہ بھی ہمیں بتا رہا تھا ہمارے اینی شاہد سے جو بات ہو رہی تھی نور الحادی کہ شاید ایک متبادل یا اس کے پیرلل ایک اور ڈالی یا چیئر لفٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی اینی شاہد بتا رہا تھا اس سے متعلق بھی اب متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ چیئرمن الائی نے یہ کہا ہے کہ اس میں کافی دیر لگی کافی وقت لگ جائے گا جس تزبہ ہوتا ہے یہ جو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں اس لیے بھی ہو سکتی ہیں کہ جو عودے دار مختلف کیونکہ جو گروپس ہیں وہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہوں گے تو آپس میں ان کا رابطہ شاید نہ ہو یا شاید ایک جگہ سے دوسری جگہ پہاڑ بھی ہے بلکل وہ وہاں سے اس کو دے رہا ہے وہ کون کہاں پر کھڑا ہوا ہے کہاں موجود ہے کیا وہ جو ایڈمیسٹریشن اس کے ساتھ تو اس کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے پھر انٹرنٹ کا مسئلہ بتا جا رہا ہے کیونکہ رابطے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں انزیلا بھی ہے پاک پوج کی جس کے انڈر سارے کے سارے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی سارا ہو رہا ہے بلکل یقیناً ساری چیزیں بھی ہیں اس وجہ سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں انتظامی سطح پر ہم یہ کوشش کریں گے چاہیں گے کہ انتظامی سطح پر جو انتظامی سیٹ اپ مہا پر موجود ہے ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن آئے کہ کہاں تک ریسکیو آپریشن پہنچا ہے کیا پانی اور خوراک پہنچا دی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے کنفرمیشن ہوگی تو وہ پتا چلے گا نور الحادی نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے اینی شاہد ہے وہاں پر کھڑے ہوکے دوسرے سب کچھ دیکھ رہے ہیں حادی بتائیے گا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں دوبارہ ہیلیکاپٹر آیا ہے کیا جی جی دوبارہ ہے یہ ہوئے اور سوچ کے بھی کافی تعداد میں حل کر جائے ہیں ہاں پر پہنچ گئے نہیں زمینی راستے تھے اچھا جی جی اچھا تو ہیلیکاپٹر اب آ کے کیا کر رہے ہیں روح نہیں لگا رہے فیلال لفت کے قریب آئی بھی نہیں ہے وہ اوپر سے روح نہیں لگا رہے ہیں اچھا جائزہ جائزہ لے رہے ہیں ہلیکاپٹر جی جی جائزہ لے رہے ہیں اچھا تو یہ ممکنہ طور پر آپ کو کہیں سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ اب یہ جو ہلیکاپٹر آیا ہے تو اس میں ریسکیو کا عمل شروع ہوگا اس لیے آئے ہیں یہ ریسکیو کا بھی عمل شروع ہو اطلاعات کے مطابق یہ بھی آ رہے ہیں کہ یہاں پر قریبی ایک جگہ ہے جو پلین ہے وہاں پر جائے نا کچھ ریسکیو والا جو ہے نا کوئی شسٹم بنا رہے ہیں بچے نہیں نرحل سے کہہ رہے ہیں کہ باشی جو ہے نا حملہ مانگا رہے ہیں تو وہ یہاں پر نہیں وہ تو ہاں ڈی آئی جی ہزارہ نے بھی بات بتایا وہ ریسکیو کا ہے لیکن یہ والا ریسکیو ہم نور رادی اس ریسکیو کی ہم بات کریں جو یہ کیبل کار اوپٹ ہوا میں ہلیکاپٹر جو ہے نا ہلیکاپٹر والا تو یہ ہلیکاپٹر والا ریسکیو جو ہے یہ یعنی جائزہ لینے کے لیے آیا ہے کچھ اس سے اس سے مطالق آپ کے پاس حتمی اس طرح معلومات نہیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ کیا رہے ہیں ہاں یہ اصل میں نا کہ جائزہ ہی لے رہے ہیں ان کے لفت سے کافی دور ہے اس کے ادھر جو ہے نا پر رہا ہے پھر ایسے کوئی رسی ہلیکاپٹر سے نکلی وی ہے یا ویسے ہلیکاپٹر بس گھوم رہا ہے نہیں رسی بغیرہ نہیں نکلی رسی بغیرہ نہیں نکلی گھوم رہا ہے اور پھر بڑے آئے تھے اس دفعہ چھوٹا ہے چھوٹا ہلیکاپٹر آئے اس دفعہ اور رسی بغیرہ کچھ نہیں ابھی نکل رہی یا کچھ نہیں ہو رہا نہیں نہیں ابھی تک کچھ نہیں اور کتنی چکر لگا چکا ہے ابھی کتی دیر پہلے آیا تھا یہ تقریباً پانچ سے دس ملٹ ہوگے یہاں آپ نے چکر لگا رہے ہیں اس چکر لگا چاہرہے ہیں اور ایک ہی ہلیکропٹر ہے ہاں آپ نے یہ بتائیں آپ نے کہا رہے ہیں کہ نیچے بھی لوگ انتظام کر رہے ہیں وہ کیا انتظام کر رہے ہیں وہ بھی ریشی ان لوگوں نے ملوں کے جونے کے بھیsim کہا رہے ہیں کہ کہ ہم نے واپھلے جویں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم رسی ڈال کے رسکیو کا کام شروع کر دیں گے لیکن اچھا یعنی کہ کابل کار تک وہ رسی ڈال دیں گے ایک پہار سے کابل کار تک جی تو کہتے ہیں اگر ہم اجازت مل گے تو ہم رسی ڈال کے نا رسکیو کا کام شروع کر دیں گے لیکن ابھی فلح زینہ اس سے ابھی آرمی والے پہنچے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اجازت نہیں دے اچھا ٹھیک ہے یہ جو آپ کے ساتھی وغیرہ آپ کے بڑے ہیں سارے کے سارے وہاں کے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت دے تو ہم ڈولی ایک اور لگا لیں یہاں پر اچھا تو آرمی والے جو وہاں پہ ہیں آرمی والے کیا کر رہے ہیں وہاں پر نیچے بس وہ بھی نیچے ابھی یہاں پر کھڑے تھے ابھی دولی کے نیچے کے وہ وہاں کے جیدہ لے رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اچھا کتنے لوگ ہیں آرمی والے وہاں پہ کتنے گاڑیاں گئی ہیں تقریبا گاڑی تو گھوڑ تو دور ہے ہم تو اجری پیدل جاتے ہیں وہاں پہ صحیح ہے تو پیدل کتنے لوگ گئے ہیں تقریبا پندرہ دیس تک ہے پندرہ بیس لوگ نیچے گئے ہیں اور کوئی رابطہ ہوا ہے جو ڈولی میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے کوئی ابھی ایسٹ نہیں ہوئے ان کے پاس توڑے دیر پہلے ان کے ساتھ راہ دیتا ہوئے تھا انہوں نے بولے کہ پیاس بھی کافی لے کی ہوئے تو دو ابھی جو ہے نا تیسری کے بھی کہہ رہے ہیں اللہ جو ہے نا تشویشنا دکھئی دیرے کھیڑے وہ بھی کہہ رہے کہ میں تنگ آ کر آجی چلانگ لگا رہاں تو بڑے جو ہے وہ اس کو رکا رہے بچے کو کہے دے اور تم یہ لوگ نہیں اللہ شیئر کرے گا وہ بھی شیئر دیر پہلے رابطہ ہوا نرولادی آپ کا تقریباً اس کے والد بچے والد کے ساتھ رابطہ ہوئے تو اس نے بولا کہ میرا رابطہ ہوئے تقریباً چار پانچ ملٹ ہوئے گئے ان کو سمجھائے ہادی آپ لوگوں نے کہ ایسا نہ کرے ان کا حوصلہ بڑھا ہے آپ لوگوں نے بلکل ان کو بولا ہے کہ یار آجی جو ہے نا آرمی کے لوگ آ رہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا احساس ہادی یہ بتائے جو اوپر ہیلیکاپٹر ہے وہ اس وقت ہے وہیں پہ راؤنڈ لگا رہے ہیں جی جی راؤنڈ لگا رہے ہیں وہ قریب ہے کیبل کار کے یا اس کے زیر دراؤنڈ لگا رہے ہیں نی نی یہ آگی تو اسٹم دوری ہے قریب نہیں ہے وہ دوری ہے اچھا ہادی ہمیں بتا رہے ہیں ایک چیز اور میں ذرا ہادی مجھے بتائیں آپ نے جو فون پہ بات ہو رہی ہے اندر جو بچے ہیں ان کے باس فون وغیرہ ہے بات کر سک رہے ہیں وہ جی جی فون ہے ان کے باس اس میں تین آدمیوں کے باس فون ہیں اچھا اور وہ بات کر رہے ہیں ابھی تک صحیح ہیں وہ جی جی ان میں سے تین بوک اپیل تو خرات بات بات ہے تیسری کے بھی جو ہے نا اچھا تیسری کے بھی جو ہے نا تو ان کے والد صاحب آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں میں آبی اس طرف مجھ کے ساتھ میرے فون نے رابطہ ہو رہا ہے کہ انجھو وہ پار کے اس سیٹ ہے میں پار کے اس سیٹ ہوں اچھا آپ اس طرف ہیں تو آپ کا بھی رابطہ اگر ان سے ہو تو وہ ہم سے بھی بات کر سکتے ہیں اس بارے میں ہاں کرا دیں گے ان کے رابط آپ کے ساتھ جی 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 مورالحادی اینی شاہد امارے ساتھ موجود ہے مسلسل ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہیلیک آپٹر آیا ہے جو کہ ابھی جائزہ ہی لے رہا ہے کیبلکار کا لیکن جو رابط سے مطالق انہوں نے بتایا کہ رابطہ ہوا ہے بچوں سے ان کے والد کا تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کافی وقت گزر چکا ہے تو بچے جو ہے امداد کے منتظر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے ان کو ریسکیو کر لیا جائے یہ کہہ رہے ہیں بچے اور یہ دیکھیں ابھی کلوز شاٹ بھی ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر یہ بلکل الٹی ہوئی ہے جس سے کیبل کار ہے بلکل مقامی افراد اس کو ڈولی کہتے ہیں یہ چیئر لفٹ کی کار ہے جس میں بیٹھ کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں بلکل ایک ایک سائیڈ پہ رسی ہے جس سے اس کے دونوں جو پوائنٹس ہیں ایک طرف کی جو پولی ہے وہ لٹکی ہوئی ہے دوسری بلکل الٹ گئی ہے اس کے اندر بچے سوار ہیں اور آگے اور پیچھے کا دروازہ اس سے پہلے ہمیں اور رسی بھی جب وہ ایک سائیڈ سے جھوکی ہے تو رسی بھی تھوڑی زیادہ اس میں وہ ٹائٹ ہوگے لٹک گئی ہے ظاہر ہے رسی پہ زیادہ ہو جائے دو رسیاں سہاتی ہیں اس کو نا ویٹ کو اب وہ پورا پورا ویٹ کلوز جتنا کلوز لے کے جا سکتا ہے وہ ہم دکھا لے کی کوشش کر رہے ہیں مقل کہ یہ اس وقت دولی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے نہیں اتنی ڈس بیلنس ہے یہ ایک ہی وائر کے ساتھ یہ لٹکی ہوئی ہے اور اس میں لوگ سوار ہیں جو کہ متضر ہیں کہ ان کو رسکیو کیا جائے جتنا کلوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت دور رہی ہے کافی دور ہے کافی ہائٹ پر رہی ہے جس کے وجہ سے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بہت ہی کمپلیکس ہے بہت ہی پیچیدہ یہ رسکیو کا عمل ہے جو کہ مکمل کرنا ہے نہ سائیڈز پہ کچھ ہے نہ نیچے کچھ ہے بس ہوا میں مولک ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اور لٹکے ہوئے ہی لیکن نورالہ دی یہ بھی بات جو بتا رہے نا کہ وہاں کے مقامی افراد جو کہ اس قسم کی سروعتیال وہ تو ان کا روز کا کام ہے وہ آتے جاتے ہیں ایسے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اگر اجازت دی جائے تو ہم جا کے ایک ڈولی لگا دیں اور اس ڈولی کے ذریعے ہم پھر جا کے رسکیو کر دیں لیکن وہاں پر اس سکھ آثورٹیز موجود ہیں جو مناظر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ مناظر ہیں یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب یہ جو ہوا میں چیئر لیفٹ ڈولی لٹکی ہوئی ہیں ایک تنے سے کمانڈو اس کے پاس آیا ہیلیکاپٹر سے کمانڈو نیچے اترا اس کے پاس آیا اور پھر وہ کوشش کر رہے جائزہ لے گا پتہ چل جائے گا لینا کہ کچھ اگر دیا ہے یا کچھ پھیکا ہے تو وہ نظر آ جائے گا جتنا ہم نے کلوز کر دیا تو یہاں سے نظر آ جائے گا کہ کمانڈو ہے اس اس جی کمانڈو جو کہ بلکل ڈولی کے قریب پہنچ گیا ہے اور یہ ہیلیکاپٹر سے لٹکا ہوا ہے اس سے مطالعہ یہ بتایا گیا کہ پہلے جائزہ لیا انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا ہے یہ ایک بات ہے زہیب جو ہم ابھی کچھ دیر پہلے کر رہے تھے کہ کس اینگل کے اوپر نیچے آ کے بلکل سامنے اس کے آنا ہے چیئر لفٹ کے یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اسے آپ دیکھیں وہ گائنگ کر رہے ہیں کیونکہ اوپ جو پائلیٹ ہے وہ بلائنڈ ہوتا ہے اس کو نظر نہیں آرہا نیچے اس کا جو ہارڈنس کے ساتھ لٹکا ہے کمانڈو اس سے رابطہ ہے اور وہ اس کو وربلی یعنی اس کو بول کے بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا سائیڈ پہ یا کس طرف ڈائریکٹ اوپر تو اتر نہیں سکتا چیئر لفٹ کے کیونکہ وہ ایک رسی سے لٹکی ہوئی ہے اور پہلی ہم دیکھ رہے ہیں الٹی لٹکی ہوئی ہے اس کو سائیڈ پہ اترنے اور بلکل اس کو سامنے اترنے اور سب سے ہیلیکوپٹر کے لیے سب سے مہارت کا لمحہ طبیعہ کہ جب آپ اس کو اسٹیبل رکھیں ہیلیکوپٹر کو اپنی جگہ پر برخرار رکھیں یہی سب سے بڑی مہارت ہے پائلٹ کی اڑانا تو خیر ہے ہی کہ ہیلیکوپٹر آپ اڑا لیتا ہے بہت ہی زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں کیبل کار کے لیکن اس کے بعد وہ قریب پہنچنے کے بعد یہی بتایا کہ جائزہ لینے کے لیے یہ سارا آپریشن کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب ریسکیو کا عمل شروع کیا جائے گا یہ دیکھنے کے بعد کہ حالات و واقعات وہاں پر کیا ہیں اچھا یہ دیکھیں ہم دیکھ بھی سکتے آگے کی طرف شاید زہب ایک گیٹ تھا یہ گیٹ جالی کا دروازہ ہاں جالی کا دروازہ آ سکتے ہیں کیا صورتحال ہو سکتی ہے اب آپ دیکھیں یہی بات ہے کہ وہ اس انگل پر ہے ہی نہیں ابھی اس اس جی کمانڈو جو ہیں وہ اس انگل پر آ ہی نہیں ہے کہ جہاں یہ دروازہ کھولا ہوا ہے جس سائٹ سے ایکزٹ اور انٹرنس ہیں لیکن ہم شروع ہوئے وہ ان کو کمیونکیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ کہاں پر ان کو لپٹ کرنے ہیں لیکن ابھی تک رہینا نظر نہیں آیا ہم نے یہ تو بہت کلوز کیا اب بہت کلوز کر دیا ہے تو یہ نظر نہیں آئے کہ کچھ ہم ایک ہی شوٹ دکھا رہے ہیں ہم ایک ہی شوٹ دکھا رہے ہیں ہم ایک شوٹ دکھا رہے ہیں جس کو بار بار ہم اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے دکھا رہے ہیں لوپ پہ چلا کے کہ کس طرح سے جس وقت اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم آپ کو بتا رہے تھے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جب یہ پوری مشک کی گئی تھی جب آپ کو یاد ہے تین ہیلیکوپٹر ہمارے نمائندی نے بھی ہمیں بتایا آئے پھر اس میں سے ایک ہیلیکوپٹر تھا جو نگرانی کر رہا تھا ایک ہیلیکوپٹر تھا جس سے یہ والا یہ جو اس اسی کمانڈو ہے کمانڈو نیچے اترا سلنگ کے ذریعے یعنی رسی کے ذریعے نیچے اترا ہارنس پہن کے اور پھر یہ نیچے آیا اور نیچے آ کر ابھی گائیڈ کر رہے ہیں اپنے جو اوپر ہیلیکوپٹر میں بیٹھا ہوا پائلٹ ہے یا اس کو پائلٹ ہے اس کو بلکل کیس طرح سے سائیڈ پہ کرنا ہے کس اینگل پہ اس کو لے کے آنے تاکہ وہ دیکھ سکے اندر اور وہ جائزہ لے سکے پورا کا پورا کے اندر بلکل لیکن اگر یہ پورا ہم شوٹ دکھا رہے ہیں پہلے کا یہ ہی ظاہر ہے اس میں لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کچھ سامان انہوں نے دیا ہو اس کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے ہاتھ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں اگر ہم کلوز شوٹ بہت ہی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں بچوں کے وہ جو ایک جالی کھولی ہوئے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کمانڈو کو اور کمانڈو اس اینگل پر اس اینگل پر جہاں سے ہاتھ کا اشارہ نظر آ رہا ہے تو اس اینگل پر وہ نہیں آ پایا لیکن کافی کلوز وہ کمانڈو آیا کیا اپنی ہوا دوسرا جو ہیلیکاپٹر کے پروں سے ہوا بن رہے ہیں پنکھوں سے ہوا بن رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے رسی اور کیبل کارٹ ڈولے بھی نہ وہ سائیڈ پر بھی نہ ہو اور اس اینگل سے نیچے آ جائے وہ بڑا چیلنج ہے بلکل بہت ہی کلوز یہ مناظر ہے اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے وہ ایک دروازہ کھلا ہوا بھی دکھائی دی رہا ہے ڈولی ایک سائیڈ سے وہ ٹلٹ ہے بالکل کیونکہ ایک جو روپ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اس ایس جی کمانڈو یہ کوشش کر رہا ہے ان مناظر میں کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے پہلے کے مناظر ہیں جب یہ اس ایس جی کمانڈو آیا تھا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہم روک روک کے آپ کو مختلف مناظر دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب آپ سے کچھ دیر پہلے کمانڈو نیچے اترا اور جائزہ لے رہا تھا پورا کا پورا یہ مشک کر رہے تھے کہ کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے اور جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ہاتھ ہلتا ہوا ہم دیکھ بھی سکتے ہیں بڑا نزدیک جو آپ کو شورٹ دکھا رہے ہیں وہ اوپر سے شاید ہاتھ ہلا کے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں یہ جیسے کہ وہاں سے رسپانڈ بھی کیا جا رہا ہے بلکل یہ کیبل کار میں بھی بچے جو موجود ہیں وہاں سے بھی نظر آ رہا ہے ایک ہاتھ ہلتا ہوا اور بچہ اس کو بھی ویف کر رہا کیونکہ انہوں نے اس کو بتایا ہوگا کہ بھئی ریسکیو کامل شروع ہو گیا ہے ہم پہنچ چکے ہیں گھبرائے نہیں تو بچے جو ہے وہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں اب یہ آپس میں کمیلیکیشن ہو رہی تھی اب بچے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے کیونکہ بچے ہیں گیرہ بارہ سال کے اب وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ یہ مناظر ہیں اب یہ کچھ دیر پہلے کے لیکن مناظر ہے جو آپ نے ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ لٹکی ہوئی ہے ہوا میں مولک ہے درمیان میں چیئر لیفٹ جس میں آٹھ افراد سوار ہیں چھ بچے ہیں دو اس میں نوجوان ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے جب ایک کمانڈو نیچے اترا ہیلیکاپٹر کی ہارنیس کے ذریعے اس نے کوشش کی کہ وہ جائزہ لے تو اس وقت بچوں نے بھی ہاتھ ہلایا وہ بھی گائیڈ کر رہا ہے اپنا جو اوپر ہیلیکاپٹر میں عملہ ہے اس کو کہ کس اینگل سے اتارنے ہیں اس کو نیچے اور ہمیں بتا بھی رہتے ہیں ہمارے جو آن گراؤنڈ نمائندے موجود ہیں کہ جو کمیونکیشن ہوئی درمیان میں وہ بتا رہے تھے کہ بچوں نے جس وقت نیچے اترا کمانڈو کمانڈو کو دیکھ کر تو بچوں نے ظاہری بات ہے انسٹنکٹ ہوتا ہے نیچرل ریسپونس ہوتا ہے کہ آپ کوئی آپ کو ریسکیو کرنے آ رہا ہے اس کی طرف دیکھ کے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں یا اس کو دیکھ کے ہاتھ ہلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجھے بچاؤ یا مجھے دیکھو یا ادھر آؤ تو غالباً وہ بھی ہوا ہمارے ممائندے میں نیچے اترا تھا یہ دوسرے دوسرے انگل سے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو کیبل کار ہے اس کے اندر کیا سرکر یہ دیکھیں اب یہ دوسرے انگل سے آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی کچھ نظر آئے گا اندر کی مناظر دکھا رہے ہیں آپ کو کوشش کر رہے ہیں جی کیبل کار کے اندر تھوڑا اور کلوز ہم جتنا کلوز کر سکتے ہیں اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بھی کلوز کر کے جو کیبل کار کے اندر کیا سوہ تیاری کیا محول ہے یہ دکھانے کی کوشش کی جائے ایک پہلے انگل سے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو اس میں تو نظر آ رہا تھا کہ ایس ای جی کمانڈو نے بھی ہاتھ ہلایا اور کیبل کار کے اندر سے بھی بچوں نے رسپانڈ کیا ہاتھ ہلایا دوسرے طرف سے جو مناظر ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی اور جتنا کلوز کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی رہے ہیں ایس ای جی کمانڈو کو جو کہ پہنچا ہے وہاں پر ایک پلی کے ذریعے اور رسکیو کا عمل ابھی ابھی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور ہیلیکاپٹر پہنچا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نگرانی کر رہا ہے اس سارے علاقے کی اس جگہ کی نگرانی کر رہا ہے لیکن ان کو نکالنے کے لیے ابھی باقائدہ طور پر کوئی عمل شروع کیا گیا ہے تو ایسا ہم ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں اچھے زہیب اب جب ہم مناظر بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں تو اپنے دیکھنے والوں کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ تقریباً مقامی افراد کے مطابق صبح سات بجے ساڑھے سات بجے معاملہ اور حادثہ پیش آیا جس طرح یہ مقامی چیئر لفٹ مقامی کیبل کار جس میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اس کار کے اندر بیٹھ کے مقامی افراد اس کو جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ سکول کے بچے ہیں وہ سکول جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک ان کا ٹیچر اور ایک اور شخص جو کہ بتایا جاتا ہے وہ بھی نوجوانی ہے وہ علاج کی گھر سے کوئی سکین وغیرہ اپنے کروانے ہیں ہسپتال جا رہا تھا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے جب درمیان میں یہ جو کیبل کار ہے اس کی ایک رسی ٹوٹ گئی اور ایک رسی کے سہارے پھر یہ جو چیئر لفٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈولی ہے یہ لٹک گئی اب اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرف سے لٹکی ہوئی ہے وہ بالکل ٹیڑی ہو گئی ہے ایک طرف سے الٹی ہو گئی ہے یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا اس کے اندر بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ بچے بھی موجود ہیں نوجوان بھی موجود ہیں اور جو اس کا سامنے کا دروازہ یا جالی ہے وہ کھل کے ایک طرف سے نیچے لٹکی ہوئی ہے سو کچھ دیر پہنے کی اپ ڈیٹ یہ ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے پہلے کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو ہیلیکاپٹرز تھے وہ فضائی جائزہ بھی لے رہے تھے نگرانی کر رہے تھے اور انہی میں سے ایک ہیلیکاپٹر تین بتایا جا رہے تھے ایک ہیلیکاپٹر آیا اسے کمانڈو نیچے اترا ہارنس اور رسی کے ذریعے اور وہ بڑی قریب گیا اس نے ساری کی ساری جائزہ لیا یہ دیکھیں دیکھ بھی رہا اپنی ٹی وی سکرینز پر قریب گیا اس نے جائزہ لیا کچھ انتظامیہ کے مطابق اس نے اندر پانی عدویات بھی پہنچائیں لیکن اس سے متعلق متضاد اطلاع تا رہی ہے جو مقامی چیئرمن ہیں تحصیل چیئرمن وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی اور خوراک نہیں ملا لیکن یہ جو ہم کلوز شاٹ دکھا رہے ہیں اگر یہ پورا ہی فریم ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھ نہیں سکتے کہ کوئی چیز پھیکی گئی ہے کیبل کار کے اندر یا ایسا کچھ ہے لیکن زہیب یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کیونکہ ہم صرف ایک شاٹ دکھا رہے ہیں ہاں یہی میں کہنا ہم صرف ایک شاٹ دکھا رہے ہیں ہم صرف ایک شاٹ دکھا رہے ہیں لیکن اگر ایک شاٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں خوراک اور انہوں نے پانی دیا ہو کیبل کار کے اندر جو موجود ہے لیکن کیبل کار یہاں پر ایک وائر سے لٹکی ہوئی ہے اور اب ریسکیو کا عمل وہ کہاں تک پہنچا ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوئی ہم قریب دیکھ رہے ہیں جا کے تو مختلف اس کے ایسپیکٹ سے جو ذہن میں آ رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں سے بھی اس کو شیئر کرتے ہیں یہ ایک رسی کے اوپر یہ دو پوائنٹس ہیں صرف یعنی دو ویلز سے دو پلی کے دو ویلز ہوتے ہیں صرف وہ اٹکے میں ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ جو اندر لوگ بیٹھے ان کا بیلنس برقرار ہے بلکل ایسا ہے بہت بہت رہا بلکل ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بیلنس اس کا رکھنا جو ہے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو کس کتنے لوگ کس طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی جس بیلنس ہوتی ہے چیز تو پھر آپ اس کو وہ خود بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بیٹھ سے زیادہ جگہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ سٹوریشن زیادہ کلیر ہے کہ کس طرف بیٹھے ہیں کس طرف نہیں کیونکہ وہ ایک طرف رٹکی ہوئے ہیں وہ کوشش یہ کریں گے کہ کچھ لوگ تھوڑا سا اپنا ویڈ شفت کریں اس طرف جہاں سے وہ ٹلٹ نہیں ہوئی ہوئے ہیں کیونکہ اگر ایک ہی جگہ پہ سارے جب آنے ہو جائیں وہ بچے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے لیکن کیونکہ وہ روز ان کا راستہ یہی ہے تو ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے ٹرینڈ ہیں اس طرح کے راستوں میں اور اس طرح کی صورتحال میں کرنے کے کہ شاید جو ان میں نوجوان موجود ہیں ان کو یہ سینس ہو اور ان کو ادراک ہو کہ ان کو پتا ہو کہ کس طرح سے مینج کرنا ہے کس طرح سے حوصلہ منا ہے لیکن یہ بھی بات ہے شاید نے بتائی کہ وہاں کے مقامی جو نوجوان ہیں کیونکہ اب وہی اس طرح کی صورتحال کو دیکھتے رہتے ہیں اس طرح تو نہیں لیکن یعنی اس کے ذریعے وہ جاتے ہیں ڈولی کے ذریعے آتے جاتے ہیں ڈولی روک بھی جاتی ہوگی اس کو ریپے بھی کرتے ہوں گے تو وہ مقامی افراد یہ کہہ رہے ہیں اینی شاید کے مطابق کہ ہمیں اگر اجازت دی جائے تو ہم پھر ریسکیو کے لیے کوشش کریں اور ہم اسی طریقے سے ایک اور لگا لیں ڈولی اور اس کے ذریعے ہم پھر ان لوگوں کو نکال لیں لیکن ان کو اجازت ابھی نہیں دی جاری ہے یہ بھی بتایا جارہا مقامی افراد کی طرف سے ڈی آئی جو ہزارہ نے ہی بتایا کہ ان کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں اور انہوں نے جو ریسکیو کے بعد کی جو صورتحال ہے یعنی کہ ہیلی پیڑڈ انہوں نے بنا لیا نیچے ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں موجود ہیں اور اسپطال ان کو فوری طور پر جن کو ضرورت ہے ان کو منتقل کرنے کے لئے تو ان کے انتظامات اپنے تیاری انہوں نے مکمل کر لیا ہے دوسرے طرف یہ بھی اینی شاید نے بتایا کہ پاک فوج کے کچھ دستے بھی زمینی طور پر یہ نگرانی کر رہے ہیں دیکھتے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیچے سے کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں تو یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اس وقت اچھے ایک سابق پائرٹس ہے یہ جواد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ایوییشن ایکسپورٹ بھی ہیں یقینا انہی سے بات کرتے ہیں جو اب تازہ ترین مناظر ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں بہت شکریہ جواد احمد صاحب آپ کے وقت کے لئے ہماری ٹی وی سکرینز پر یہ بڑے کلوز شاٹ ہم دکھا رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جس سکتے کمانڈو نیچے اترے اور بڑے انتہائی قریب جانے کی انہوں نے کوشش کی اس کیبل کار کے سر اس کو دیکھ کر اپنی ایکسپورٹیز میں آپ اندازہ لگا کے بتائیے گا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا ممکنات ہیں دیکھیں اس کو دیکھ کے تو سکیٹ اوے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ونڈز جو ہے نا وہاں کافی تیز ہیں اور ونڈز جو ہے نا وہ جو آؤٹ آف گراؤنڈ ایسیکٹ ہوور کو جی ہی ہوور ہے ہیلیکاپٹر کا اس کو بہت مشکل وہ بنائے ہوئے ہیں اور اسی لیے جو ہے یہ کمانڈو جو ہے یہ اپنے پورے ٹاغے پر پورا نہیں ہوتا سکرا اور اس کو دوبارہ کر دی گئے لیکن یہ ایک خوشائن بات ہے کہ اس میں ہوئیسٹ لگایا ہوا ہے تو ہوئیسٹ جو ہوتا ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے وہ لیکٹرکلی آپریٹڈ ہوتا ہے اور اس کو سر ایسر آسان الفاظ میں ہمیں بتائیے گا ہوئیسٹ کیا ہوتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھائیں رسی جو ہے اس کو سلنگ کہتے ہیں رسی کو آپ باندھنا پڑتا ہے اپنے جسم کے ساتھ اسے خود ٹائٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہوئیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ایک سیڈ سی بنی رہی ہے جس پہ یہ ہارنسٹ کا ہوگا ہے اس کو ہوئیسٹ کہتے ہیں یہ ہوئیسٹ کے ذریعے کو کوشش کر رہے ہیں اور یہ اچھے ہی ان کی پلاننگ تھی کہ وہ اگر لپ تک تو اسے آسانی کیسے ہوتی ہے اس میں آسانی ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ بیٹھ جائے گا تو پھر وہ سیف ہو جائیں گے وہ الیکٹرکلی آپریٹڈ ہے اور اس کو بلٹ بھی ہوتا ہے اس کو نوک ہوتا ہے رسی کو خود باندھنا ہوتا ہے اور خود اس کو پورا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یعنی ریسکیو کرنا آسان ہوگا اچھے یہ بتائیے کہ آج کے دن میں یعنی اب شاموی ہو گئی ہے کتنا وقت ہے کہ آج یہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے ریسکیو کا عمل مکمل کر لیا جائے گا رات میں کیا دشواری ہو سکتی ہے نہیں نہیں رات میں تو آبی ایویشن کا آپریشن ہوتا ہی نہیں ہے اور بلکہ پہاڑوں میں تو بان آر بیفور ساس ٹائٹ سکس فورٹی میں تقریباً داس ٹائٹ ہوتی ہے تو فائی فورٹی چک جائے کٹ اف ٹائم ہے ہمارے پاس تو یہ تو ابھی وقت واقعی بہت اب جانا ایک اکلمہ دیتی ہوتا جا رہا ہے اچھے یہ کہیے گا کہ اب یعنی آپشن یہی ہے جس طریقے سے آپ یہ کہنا ہے ہائیسٹ کے ذریعے ان کو لفٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ دوسرا آپشن پر بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک اور وائل لگا دی جائے اور دوسری ڈولی کے ذریعے رکار لیا جائے دیکھیں وہ سارے جو آپشن ہیں وہ تو گراؤنڈ طریقے سے اس کو ایک اور رسی لگانا جائے یہ تو میں تو ائر کار کو بتا سکتا جواند صاحب یہ جو ہم مرازے دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ نے بھی دیکھیں قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو زیادہ بہتر اب ہم اس کے اوپر انیلائز کر سکتے یہ رسی کے اوپر دو تنوں سے بس لٹکی ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا سمجھتے ہیں کتنی دے لگے گی یا کتنا آسان یا دشوار ہو سکتا ہے اندر سے نکال کے بچے کو اس اپنی ہارنس کے ساتھ یا ہوئس کے ساتھ لگانا اور پھر اوپر لے کے جانا دیکھیں یہ جو ایسے جی کے کمانوز ہیں یہ اپنے کام میں بہت ماہر ہیں اگر یہ اللہ کے وضل سے کسی طریقے سے اندر پہنچ جائیں تو یہ ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے اور وہ بندے کو بالکل سٹھ کر دیں گے اچھا کیا اس کا طریقہ ہوگا کیا یہ کیبل کار کے اندر جائیں گے یا پھر باہر باہر سے سارا یہ اندر جائیں گے تو یہ کام ہوگا باہر سے تو یہ بہت مشکل ایک کام ہے اور اندر وہ جا سکتے ہیں اگر وہ ہیلی کپٹر کا ہور سٹیبل ہو جائے تو یہ ہیلی کپٹر کا ہور سٹیبل نہیں ہو رہا اور یہ ہوا کی وجہ سے ہے یہ سب ہوا کی وجہ سے ہے اور آپ نے کہا کہ پانچ چالیس تک یعنی چھے بجے تک کا ٹائم ہے کہ یہ ہلی کپٹر آپریشن ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں ویسے جو ایس او پی ہے وہ تو پانچ چالیس تک ہے لیکن لاس سلائٹ تک ویسے آپ چھے چالیس تک بھی اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں تو وہ مطلب اگر اجازت مل جائے ایر 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 ایس او رو ٹیس میں تو وہ چھے چالیس تک بھی اس کو کتے لیکن چھے چالیس کے بعد تو پھر اچھا آپ یہ جو اینگل دیکھ رہے ہیں آپ بھی یقیناً سکرین پر دیکھ رہا ہوں گے ہم دکھا رہے ہیں بہت پلوز کر کے تو یہ جس سائٹ سے گیٹ کھلا ہوا ہے اور وہاں سے ویو بھی کیا جا رہا ہے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف آنے میں دشواری ہے اور اس طرف ایک بھی دفعہ ہم نے آتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ ہوا کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے اچھلی آپ کا وہ کیمرہ چونکہ وہ صرف کمانڈوں کو دکھا رہا ہے اوپر اگر وہ ہیلی کو دکھائے تو وہ ہیلی بسیکلی جھول رہا ہے اور وہ اگر آگے ذرا سا بھی ہوتا ہے تو اسے ہوا ہوا کی تپیڑے جو ہیں وہ بیجے کی طرف تکیلتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کمانڈو اپنی جگہ صحیح جگہ پر نہیں جا رہا اس کے لیے پر طریقہ اکار کیا ہوتا ہے کیا متبادل کوئی ائرکرافت استعمال کیا جائے گا ہیلیکاپٹر استعمال کیا جائے گا یہ تو ہائر آثورٹیز بہتر جانتی ہیں اگر میری اناکس رائے میں دیکھیں تو یہ تو اس وقت بڑا ہیلیکاپٹر ہے بیل فور وڈ دو ہے جس کے بری کر رہے ہیں ایک ایک کرل ہیلیکاپٹر چھوٹا ہیلیکاپٹر ہوتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کپیسٹی بہت کام ہوتا ہے اس میں صرف ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ آ سکتا ہے ایک ہی کمانڈو پیچھے بیٹھ سکے گا پائلٹس کے علاوہ اور پھر وہ جو جس میں اوپر کھینٹنا ہوتا ہے وہ جو کروی چیپ ہوتا ہے وہ جو پکینک ہوتا ہے وہ اس کے بیٹھنے کے لیے ٹائٹ ہو جائے گا پھر بہت ہی زیادہ لیکن اس سے آسان ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے آسان ہو جائے گا کیونکہ اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے ایک ہی کھرل ہیلکاپٹر کی پاور زیادہ ہے اور وہ پہلے ریسکیو کر چکا ہے بلندیوں میں بہت ہی اس طرح کی اچھا ویسے اینی شاہد نے یہ بتایا ہے کہ ایک چھوٹا ہیلکاپٹر آیا ہے وہ یہ بتا رہے تھے بھر کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھا کے پھر اوپر کس طرح سے یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے گا بلکہ جوات صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں میں بتا دوں آپ کو دیکھیں دو پائلٹس ہوتے ہیں ایک ہیلکاپٹر میں اور ایک اس کا کرو چیف ہوتا ہے جو کہ ایک کرو بناتے ہیں پورے ہیلکاپٹر کا تو اب اس کی پانچ کی یا چھے کی میکسیمم کے پرستی ہے ایک ہیلکاپٹر کی تو آپ پچھلی سیٹے اگر نکال بھی دیں تو آپ نے اسے کمانڈوں کو بھی بٹھانا ہے اس کرو چیف کو بھی بٹھانا ہے اور دو پائلٹس نے آگے بٹھانا ہے چار بندے ہوگے چار بندے جو ہیں وہ جب جائیں گے اور اس میں سے ایک وہ نیچے چلا جائے گا اور اس میں سے ایک اور رسکی ہو کے اوپر آئے گا جب تو یہ پانچ بندے اب وہ فیول کتنا چاہیے اس ہائٹ پہ جو ہے وہ پانچ بندے کیا سہار سکتا ہے کتنی دیر تک سہار سکتا ہے یہ ساری کوئشن نوارک ہیں اسی وجہ سے انہوں نے ہائر آتھارٹس نے شاید وہ بیل پور ون ٹو کو ترجیح دی تھی لیکن میرا خیال میں شاید اب وہ جو ہے وہ ایکرل کی طرف اور یہ جو صورت آپ کے اندازی کے مطابق ون با ایوان اگر لے کر جائیں گے تو یعنی اس میں کتنا وقت لگ جائے گا دوسرے تک پہنچنے میں دیکھیں اگر تو یہ کمانڈو اندر پہنچ جاتا ہے تو اس ہوئیس کے ذریعے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے اور پھر ہیلیکاپٹر کو وہاں ایک کو اتارنے میں تقریباً پندرہ دس پندرہ منٹ وہ لگ جائیں گے تو یعنی جی وہ نزدیک انہوں نے سنا کوئی ایک اہلی پلٹ بنایا ہے بالکل ہی نزدیک تو اس کو دو منٹ لگیں گے زیادہ سیادہ دو منٹ میں جانا دو منٹ میں جانا یہ بتائیے گا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو کمانڈو ہے اس کو لینڈ کرنا ہوگا جو کیبل کار ہے اس کے اوپر تو ویٹ نہیں پڑ جائے گا اس کے اوپر یا وہ سہار جائے گی نہیں نہیں وہ سہار جائے گی وہ دکھی آٹھ بندے پہلے بھی ہیں اور یہ زیادہ اس آٹھ سے زیادہ بندے بھی اس میں آ سکتے ہوتے ہیں تو اور تھوڑی چی نازل صورتحال ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس میں اتنا رسط تو لینا پڑے گا بلکل صحیح اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا جواز صاحب جس انگل سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس انگل سے آپ کو کیا لگ رہے ہیں صرف جو ہوا کا دباؤ ہے وہ دشواری ہے یا پھر مزید اس کو چھوٹا ائرکرافٹ لے کے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہوا کا دباؤ چونکہ وہ تو چھوٹے کے لیے بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا اس کے لیے ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹے میں چونکہ پاور میں پھر دوبارہ استعمال کروں گا لفظ وہ پاور اس کا ریلیٹیب ہیر فلو اس کی ریک اس کی لفت وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بڑے سے زیادہ ہوں گی ہور کیونکہ اس وقت کر رہا ہے ہور کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں ہیلی کوپر اس وقت کھڑا ہے دکھر سی وہ ہور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے کر سکتا ہے اور وہ بندے اٹھانے کے لیے بھی اس میں پاور زیادہ ہے مطلب ایک بندہ اٹھانے کے لیے تو میرا خواہب نے اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا ہیلی کوپٹر نظریک کہیں سکر لگا رہا ہے تو غالباً اسی کی طرف توجہ دے رہے ہوں گے اچھا جواہ صاحب یہ کہیے گا کوئی ایسا ہیلی کوپٹر ہے کہ جو یعنی ہیوی کوئی مشینری جس کو وہ لفٹ کر سکے یا پھر ایسا ہو کہ یہ جو کیبل کار ہے اس کو پہلے ہوکس کے ذریعے وہ اسٹیبل کریں اور اس کیبل کار کو پھر یہ والی کیبل کارٹنے کے بعد اور پھر ریسکیو کا عمل شروع کیا جائے کوئی ایسا ہیلی کوپٹر ہے کوئی بڑا ہیوی جیوٹی لیکن وہ ایمائی سیونٹین ایک ہیلی کوپٹر ہے تو صحیح اور وہ کافی کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ سارے ڈگن کرتا ہے ٹیرین پہ آپ کی مطلب جو جگہ ہے اس پہ اور ہائٹ پہ اب یہ چونکہ ٹیرین بڑی انفیوریبل سی ہے اور ہائٹ بھی زیادہ ہے تو اس میں یہ سب کچھ کرنا شاید اتنا وہ فیوریبل نہیں ہوگا لیکن ایمائی سیونٹین میں یہ کیپیوپلیٹی ہے لیکن وہ سارے ڈپینڈنڈ اپون سو منی ادر فیکٹرز ہیں نہیں تو ابھی جو فیکٹرز ہیں اس میں آپ یہ کہہ رہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا ایمائی سیونٹین ایمائی سیونٹین میں شاید لیکن یہ کہ اس کو اتنا زیادہ ہور شاید وہ بھی نہیں کر سکتا نہیں نہیں سادہ الفاظ میں جو کہنا چاہ رہے سوال ہمارا یہ ہے جوات صاحب کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ائرکرافٹ اوپر سے آئے اس کو ہک کرے کیبل کار کو اور ائر لفٹ کر لے پوری کی پوری کیبل کار کو سیف مقام پر وہی میں عرض کر رہا تھا کہ لیکن اس کو آ کے پہلے ہور کرنا پڑے گا اس ہیلیکاپٹر کو تو اس ہور میں مسئلہ ہے سارا اور وہ اتنی دیر ہیلیکاپٹر ہور نہیں کر سکتا ہے اور اسپیشلی اس ہائٹ پہ ہور یہ تو بہت مشکل ہمارا ہے پھر وہ جو اٹھانا ہے وہ ہر ہیلیکاپٹر کی ایک لفٹنگ کیپیبیلٹی ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو سب سے زیادہ لفٹنگ کیپیبیلٹی والا ہیلیکاپٹر ہے وہ ایم ای سیونٹین ہے اس کو اگر آپ بلکل خالی کم کیول کم بلکل بندوں کے ساتھ لے کے جائیں تو وہ شاید یہ کام کر سکے لیکن اس کے لئے بہت مٹیکلس پلاننگ چاہیے کہ وہ کتنے در ہور کر سکے گا کون جائے گا کون لفٹ کرے اس کو وہ حکس جوڑے گا کیسے جوڑیں گے وہ حکس اور وہ پھر اس کو اٹھائے گا تو یہ ساری فیکٹرز جو ہیں وہ میرا خیال ہے ہائر آثورٹیز ان سب سے سوچ بچار کر رہی ہیں کبھی انہوں نے شاید اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا لیکن آپ کے تجربے کے مطابق یعنی ایم آئی سیونٹین ابھی یہاں اکام نہیں ہو سکتا جو ٹرین ہے اس کا میرے خیال میں میرے ذاتی خیال میں تو اس لکت ہے ایم آئی سیونٹین آپ کی رائے میں اس لکھ چھوٹا تیارہ جو ایکیرول ہے وہ زیادہ اہم ثابت ہوگا تیارے اور ہیلیکاپٹر میں فرق ذرا روا رکھئے کہ ہیلیکاپٹر ہاں تو ہیلیکاپٹر ایک رل ہیلیکاپٹر جو ہے شاید میری راہ میں اس وقت وہ بہتر ہوگا اچھا ایک اور چیز جواز صاحب سمجھنے کے لیے ہمارے بھی اور جو ہمارے دیکھنے والے ان کے لیے جب ہم ہور بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہیلیکاپٹر ہے وہ ایک جگہ ہوا میں کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے رائٹ جی جی بالکل ٹھیک ہے اور عمومی طور پر جب ہوا کا اتنا دبا ہوتا ہے تو ہیلیکاپٹر ہلتا ہے اب بہت ہلتا ہے اور کافی اس کو ہور کو سسٹین کرنے میں کوئی ٹھومنز آتی ہے اور اس میں کوئی حادثہ حادثے کا بھی بڑا امکانات بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ مطلب وہ اس وقت اپنی تقریبا میکسیمم پاور پر ہوتا ہے تو وہ بہت بہت تیک رسکی کام ہوتا ہے بہت چکریہ اماز جی جی جواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت ہی اپنی جو ان کا تجربہ ہے اس کی بنیاد پر بتا رہے تھے ہم نے سوالات بھی کی اپنی محدود معلومات کو مند نظر رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے سوالات بھی امائی سیونٹین ایک ہیلیکوپٹر ہے جو کہ ہیوی ڈیوٹی جو چیزیں اٹھا سکتا ہے یا ہک کر سکتا ہے اس پوری کیبل کار کو اور اس کے بعد لفٹ کر سکتا ہے اس کو لیکن انہوں نے کہا کہ جو ٹیرین ہے جو ہائٹ ہے اس کی اور وہ ایک جگہ سٹیبل نہیں ہو پائے گا وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ پوری پاور کے ساتھ وہ ہیلیکوپٹر اسٹیبل ہوتا ہے ہوا کرتا ہے تو اس میں حد سے کا امکان بڑھ جائے گا تو ان کے مطابق ان کے تجربے کے مطابق ایمائی سیونٹین کا یہاں پر استعمال کیونکہ ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا ایز ایٹ ایز اس کیبل کار کو یعنی جیسے ہے اسی طرح کیبل کار کو اوپر ائر لفٹ کیا جا سکتا ہے اٹھایا جا سکتا ہے تو انہوں نے اپنی ماہرانہ رائے شیئر کی مزید بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے چاہیں یہاں پر یہ سکت جو کیبل کار ہے یہ صبح سات بجے سے جس سکت سے اس کی دوسری رسی ٹوٹی مولک ہے لٹکی ہوئی ہے الٹی ایک سائیڈ سے ہوئی ہے کیبل کار اور اب سے کچھ دیر پہلے کوشش بھی کی گئی یہ کمانڈوں کی طرف سے کہ وہ یہاں پر آئے اس کے انتہائی قریب پہنچے جائزہ لیا پورا کا پورا اور پھر ہم یہ بھی دیکھ پا رہے ہیں جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہوا میں سٹیبل نہیں ہو پا رہے ہیں وہ کوشش کی جاری ہے اس کے انتہائی قریب آئے ہیں ایک جگہ پہ ایک آنگل پہ ہوں لیکن نہیں اس کے اندر سے بچے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی ہے یہ بچے ہاتھ ہلا رہے ہیں کیبل کار کے اندر جو موجود ہیں اور ایسے جی کمانڈو نے بھی ہاتھ ہلایا یہ دیکھیں جو انساکلم نے کیا ہوا ہے اس سے نظر آ رہا ہے باقیدہ طور پر کہ وہ گیٹ کھلا ہوا ایک سائٹ سے لٹکی ہوئی ہے کیبل کار اور اس کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں ریسپونڈ کر رہے ہیں ایسے جی کمانڈو نے بھی ہاتھ ہلایا ہے اور یہ تقریباً ایک ڈھل گھنٹہ پہلے کے مناظر ہیں اس کے بعد کی بھی اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ ایک چھوٹا ہیلیکاپٹر جو اینی شایدی نے بتایا کہ یہ جو ہیلیکاپٹر تھا جس سے ایسے جی کمانڈو نیچے اترنے کی اس نے کوشش کی تھی اب اس سے بھی چھوٹا ایک ہیلیکاپٹر آیا اور جیسے ہماری بات بھی ہو رہی تھی ایکسپرٹ سے بھی ان کا یہی بتا رہا ہے کہ ان کے تجربے کے مطابق جو یہ حالات یہاں پر ہیں جو ہائٹ ہے اور جو سارے فیکٹرز ہیں ہوا کا پریشر ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا ہیلیکاپٹر جو ہے جس میں کپیسٹی کم ہوتی ہے لوگوں کو لے جانے کی لیکن وہ یہاں پر اگر استعمال کیا جائے گا تو وہ اس میں کامیابی مل سکتی ہے لیکن اس میں ایک ایک کر کے ہی ریسکیو کیا جا سکتا ہے لوگوں کو اچھا تو اس کی تقنیقی وجہ بھی بتا رہے تھے کہہ رہے تھے ہور یعنی جو اوپر کھڑا ہوتا ہے ساکت کھڑا ہو جاتا ہے جہاز اس کی وہ کافی دیر تک کر سکتا ہے ہمیں جیسے جیسے اپ ڈیٹس مل رہی ہیں ہم ایکسپرٹ سے بھی بات کر رہے ہیں سیچویشن آپ کو بتا رہے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ اس سے کیا ہے آن گراؤنڈ تحصیل شیئمن علائی نے ایک بار پھر ہمیں جوئن کیا ہے مولانا غلام اللہ صاحب غلام اللہ صاحب بتائیے جس سک آپ کے پاس کیا خبر ہے اچھا جی رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس وقت آن گراؤنڈ کیا سیچویشن ہے ہم یہ اپشنز کی بات کر رہے تھے اپشنز کی بات کر رہے تھے کہ تین اپشنز ہمیں پتا چلے کہ ایک چھوٹا ہیلیکاپٹر ہے ایک ہیلیکاپٹر جو آپ ابھی دیکھ رہے جس کی فٹیجب دکھا بھی رہے آپ کو اور ایک تیسرا ہیلیکاپٹر ہے ایمائی سیونٹین ان تینوں میں سے کس کی طرف جانا ہے اور حالت و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی بلندی کو دیکھتے ہوئے اس ٹرین کو دیکھتے ہوئے ہوا کا پریشر دیکھتے ہوئے موسم دیکھتے ہوئے اور کتنا اسٹیبل رہ سکتا ہے ایک ہیلیکاپٹر اپنی ایک جگہ پر کتنی دیر تک وہ رہ سکتا ہے پوری پاوہ کے ساتھ تاکہ جو کمانڈو نیچے اترے گا اس کو وہ مدد ملے تاکہ وہ کیبل کار کے اندر جائے جغان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس کیبل کار کے اوپر لینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ اس نے جو ہارڈنس پہنی ہوئی ہے جو اس نے یہ ایک بیلٹ نمہ چیز پہنی ہوئی ہے جس کو ہرس کہتے ہیں وہ پہلے جائے گا کیبل کار کے اندر جو کمانڈو ہے وہاں سے جو بھی فرد ہے اس کو ریسکیو کرے گا اس کے ساتھ بیلٹ پانے گا اور پھر اس کو واپس پل کیا جائے گا اوپر ہیلیکوپٹر کے اندر تو یہ ساری کی ساری مشک ہے جو کرنی ہے اور اس کے اندر اگر تو سب کچھ سموڈ جاتا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ منٹ اچھا جی دوبارہ جوئن کیا مرانا صاحب نے جوئن کیا مرانا صاحب آپ بتائیے اس وقت آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس ریسکیو سے متعلق یہ جی کیا اطلاعات آپ تک پہنچی ہے ریسکیو سے متعلق نیسی صاحب ہم مسروف ہیں نہیں ہم یہ ڈیسپی صاحب میرے صاحب بیٹے ہوئے اگر ان سے بات کر لیں کن سے ڈیسپی صاحب کیا رہے ڈیسپی صاحب بات کر رہے اسلام علیکم جی سر اپنا تعرف کر رہیے گا جی سر میں نظیر پور رہا ہوں ڈیسپی سے بنا ہوا لائی جی ڈیسپی صاحب بات کر رہے ہیں نظیر صاحب نیسی صاحب بتائیے اس وقت انتظامیہ کیا کچھ کر رہی ہے کیا اطلاعات آپ کے پاس ہے اس ریسکیو آپریشن سے بتالے یہ اس طرح ہے کہ خود موقع پر موجود ہے ساری انتظامیہ موقع پر موجود ہے اور آرمی جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے دو اٹیمٹ تین اٹیمٹ اس سے پہلے کیے ہیں رسکی کے ذریعے کمانڈرز نیچے اترے ہیں بچوں کو کھانا دیا ہے پانی دیا ہے اور ریسکیو نہیں کر سکے ابھی جو ہے یہ چوتھی ہیلیکپٹر جو ہے ابھی آرہا ہے وہ بلکل ہوا میں ہے اور چوتھی اٹیمٹ ہوگی اچھا اس اقسامنے آپ کے ہلیکپٹر ہے بلکل ہے جی ہلیکپٹر بلکل موجود ہے اور یہ ڈیسپی صاحب بتائے گا پہلے دو یا تین اٹیمٹ کیوں نہیں سئی ہو سکی یہ ظاہر ہے کوئی تیکنیکل مسئلہ ہوگا تب نہیں ہو سکی اس رسی کیوں پر اچھا اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کامیابی مل رہی ہے کوئی کچھ بتانا انہوں نے کوئی حکمت اپنی تفجیل کیا یہ انشاءاللہ اللہ پہ بروسہ ہے انشاءاللہ اللہ پہ بروسہ ہے یہ رسکی ہوگی انشاءاللہ اللہ پہ بروسہ ہے اچھا نظیر احمد صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سب بتائیے گا کیا دیکھ سکتے ہیں کیا سب کمانڈو نیچے اتر رہے کیبل کار تک پانچ رہے اور یہ بلکل ابھی جو ہیں ہلیچپٹر تھوڑا اوپر ہے وہ بھی نیچے تھا ہاہ ہلیچے اللہ رہے ہیں آستا آستہ نیچے اور پھر کمانڈو تھے گی اور یہ وہی ہلیکاپٹر ہے کیا سب چھوٹا ہلیکاپٹر ہے ابھی چھوٹا ہے پہلے تین جو تھے آرمی کے ہلیکاپٹر تھے اےر فورس کے تھے اور ابھی چھوٹا ہلیکاپٹر ہے اچھا اچھا اسے تھوڑا ہلیکاپٹر آیا ہے یہ بتایا ہے کہ کھانا پینا بچوں کو پہنچایا گیا یہ بلکل کمانڈوز نے جو ہے وہ رسی کے ذریعے نیچے آئے ہیں چیئر لفٹ میں گئے ہیں وہاں وہ کھانا ہم ساتھ دیکھ گئے اور بات ہوئی ہے کوئی جو فسے ہوئے ان سے ابھی کوئی دو تین منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے کوئی بات ہوئی آپ کی یہ بلکل بات بھی ہو رہی ہے وہاں وہ بلکل جو ہے چی تھاک ہیں اور اللہ پر بروسہ کیے ہوئے ہیں نزیر صاحب نیچے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں کیا نیچے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں ریسکیو کرنے کے لئے کوئی مقامی لوگوں نے کوئی جال یا کوئی گدے وغیرہ یہ 1-1-2-2 جہاں پہ یہ لفٹ یہاں اچھی ہوئی ہے وہ کافی ہائٹ پہ ہے اچھا دولوں پانوں کے برمیان میں اچھا مقامی افراد بھی کہہ رہے تھے جی جی اینی شاہد کا ہی کہنا تھا کہ بقامی افراد بھی گئے تھے کہ ہمیں بھی اگر محقہ ملے ریسکیو کرنے کا تو پھر ہم ایک اور ڈولی کے ذریعے جا کر ریسکیو کر سکتے ہیں کوئی ایسا اپشن ہے جی وہ صرف ریسک نہیں لینا چاہتے ہیں نا جب تو دوسری ڈولی اسی طرح بجوائے خدا نے خاصا ٹور جائے گئے یہ ریسک ریسک والی بات ہے تو اس لئے ہم جو کر رہے ہیں کہ اگر بیئر ہو جائے تو وہ بغیرہ اچھا ڈی ایس بی صاحب یہ جو پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سے تین دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے ریسکیو کرنے کی تو آپ کو کیا بتایا انہوں نے کیوں مشکل آ رہی تھی جی ان کے ساتھ تو ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا نا ہوا اہلی میں تو رابطہ نہیں ہو سکتا اچھا تو ہم سے صرف ٹھیک سے ہے نیچے سے بچے ہیں اچھا کیبل کار میں جو رابطہ ہوا ہے کیا بتانے سے بچے ٹھیک ہیں کوئی انکانچس تو نہیں ہے نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہیں جی سارے کے سارے بلکل ٹھیک ہیں اچھا تو یہ بات آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ سارے سب ٹھیک ہیں جو کیبل کار کے اندر موجود ہیں کوئی بے ہوش نہیں ٹھیک ہے نظر آ رہے ہیں سامنے بلکل ٹھیک ہیں اچھا کیونکہ ہمارے نمائندرہ میں ائسا بتا رہے تھے کہ دو شاید بچے بے ہوش ہو گئے نہیں بلکہ تحصیل چیرمن ہی بتا رہے تھے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں سامنے بلکل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تحصیل چیرمن ہے کچھ اس طرح کی اطلاع دے رہے تھے ہمیں جی بلکل میرے ساتھ ہیں تحصیل چیرمن صاحب محمد علام اللہ صاحب وہ بھی آ موجود ہے بچوں سے رابطہ ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں جی رابطہ مسلسل ہو رہے ہیں تو پہلے بے ہوش ہونے کی اطلاع تھی اور یہ تحصیل چیرمن نے لائی نہیں ہمیں دی تھی دو بچے بے ہوش ہو گئے تھوڑی تشویشناک صورتیال ہوتی جاری یہ بتایا ہے جاتا دون ہے نہیں نہیں خوفزدہ تو ہوں گے خوفزدہ ضرور ہوں گے لیکن خوفزدہ تو ضرور ہوں گے لیکن خوفزدہ ہے ساری چیز ہیں بچوں کا بتائیے گا یہ جو آٹھ لوگ ہے کون کون ہے ان میں ان میں دیکھی ہی یہ جو دو بڑے لوگ ہیں اور چھے جو ہے سکول کے بچے ہیں جن کی عمرے دس بارہ ہیس کے لئے اچھا اور جو دو بڑے لوگ ہیں ان کے عمرے کیا ہیں جو بڑے ہیں وہ تو سارے کچھ بڑے دو بلے ساتھ ان کے ہیں انہی کے کوئی رہنے سے کتنی عمر ہوگی ان کی وہ تو سینئر لوگ ہیں وہ ان کے تیچر ہیں نہیں تیچر نہیں ہے جی وہ یہاں کے لوکل ہیں لوکل لوگ ہیں یہاں یہ دو گاؤں کے درمیان جو ہے یہ راستہ تھا لوگی سی راستے سے آتے جاتے تھے جو چیلے پیچی کے سریعے اچھا یہ بھی اطلاع تھی نظیر صاحب کے دل کے عارضے میں بھی مبتلاع ہے کوئی شخص جن کو شاید دوائی نہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اچھا یہ بتائیں یہ جو سامنے کہہ رہے ہیں ہیلیکاپٹر کے لینڈ کرنے کے لیے ہیلی پیٹ بنایا ہے یہ کس پہاڑی پر بنایا ہے اتنی دور ہے یہ یہ ایک جنگری ہے ایک بٹنگی ہے جنگری بھی ہم نے اٹھا اٹیمپٹ کی ہے کوشش کی ہے کہ یہاں لینڈ کا لینڈ لیکن ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے پورا پہاڑ ہے یہاں اتنی جگہ نہیں میسر ہو رہی ہے دوسری طرح سے ایک جگہ ہم نے یہ شاید وہاں لینڈ کر لے گی اچھا صحیح ہے نظیر احمد صاحب یہ بتائیں آپ نے بچوں کا بتایا بچوں کا بتایا آپ نے آٹھ دس بارہ سال کے بچے ہیں کیا کیا نام ہیں ان بچوں کے یہ اس وقت میرے پاس تو سوری میں جو زبانی یاد نہیں آرہے جی جی اچھا اور کتنے بچے چھے بچے ہیں جی چھے بچے اور بڑے کتنے دو ہیں اچھا اس وقت ہلی کپٹر قریب آگیا ہے اس وقت نہیں یہاں بالکل یہ ہلی کپٹر نزدیک آ رہے اچھا یعنی ابھی تک کوئی کمانڈو آپ نہیں دیکھ رہے کہ اترتا ہوا نیچے ابھی نہیں اترنا ہو جب نزدیک آئے گا اپنی اس لوکیشن پہ آئے گا تب اترے گا اچھا یہ آپریشن بتائیں کہ کوئی ادازے کے مطابق رات میں تو مشکل ہو جائے گی چھے بجے کے بعد رات سے پہلے پہلے ہو جائے گا مقامی طور پر کیا کوشش کی جاری ہے مقامی طور پر جو موجود ہیں لوگ یہاں پر وہ کیا کوشش کر رہے ہیں وہاں مقامی لوگ جتنے ہیں وہ سب کے پر موجود ہیں لیکن کوئی کوئی نہیں کر سکتا یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پاک فوج کے زمینی دستے بھی وہاں پر تھے نیچے اور وہ نیچے ریسکیو کیسے ہو سکتا زمینی دستے بھی یہاں موجود ہیں سعی ٹھیک ہے جی ڈی ایس پی الائی نظیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کہ جو ان تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں اور جو وہنا سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے اسی دوران ایک بڑی خبر اپنے دیکھنے والوں تک پہنچ جاتے چلے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی آپریشنز بتایا جا رہا ہے کہ آپریشن کی براہراس نگرانی وہ کریں گے اور اسی کے لیے وہ روانہ ہو گئے ہیں جی او سی ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ براہراس تمام تر ریسکیو آپریشن کی نگرانی کریں گے اب سے کچھ دیر پہلے ایک اٹیمٹ کی گئی تھی ایک کمانڈو جو مناظر آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ ایسے جی کمانڈو نیچے اترا اور اس نے یہاں پر جائزہ لیا سارا کا سارا کیا صورتحال ہے اور اس کے بعد دوبارہ سٹرٹیجائز کیا جا رہا تھا جی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی یہ ریسکیو آپریشن جاری رکھا جائے گا تو جی او سی ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں کیونکہ ٹائم فیکٹر کے بارے میں بہت بات ہو رہی تھی کہ وقت نکلتا جا رہا ہے رات کی تاریخی شاہ جائے گی تو مشکل ہو جائے گا لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ رات کی تاریخی میں بھی آپریشن جو ہے اس کو کانٹینیو کیا جائے گا جی او سی ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی پرائی راست نکرانی کریں گے یہ تلات آ رہی ہیں اور ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی ایویشن اور ایس ایس جی کی ٹیم ایک اور کوشش کرنے جا رہی ہے پاک آرمی ریسکیو آپریشن کو رات ہونے کی صورت میں بھی جاری اور ساری رکھے گی یہ بتایا جا رہا ہے جی او سی ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی نکرانی کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ کیا مشکلات کیا کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں اس ریسکیو آپریشن کے دوران تو ابھی ابھی یہ خبر ملی ہے کہ جہاں پر یہ چیر لفٹ لٹکی ہوئی ہے اس کی تار کے تیس فوٹ اوپر تیس فوٹ بلندی پر ایک اور تار موجود ہے جس کی وجہ سے اس ریسکیو آپریشن میں دشواری پیش آ رہی ہے تو ابھی ہم بہت سی ممکنات کے اوپر بھی غور کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ جائزہ مشک کی گئی تو وہ کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تار لگی ہوئی ہے کیبل کی تار کیبل کار جس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے اس کے تیس فوٹ اوپر ایک اور تار موجود ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری پیش آ رہی ہے یعنی یہ جو کیبل کار جس وائر سے لٹکی ہوئی ہے اس کے تیس فوٹ اوپر ایک اور وائر ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا دشواری کا سامنا ہے اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سس جی کمانڈو جو پہلے ایک اٹیمٹ کی گئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ پانی اور خوراک ان کو پہنچا دی گئی ہے تو اس میں یہ دیکھا بھی جا سکتا ہے یہ دیکھئے یہ وہ تار ہے جو ایک مشکل کا باعث ہے اور تیس فٹ یہ اوپر ہے جہاں سے یہ کیبل کار لٹکی ہوئی ہے جس وائر سے اس وائر کے اوپر یہ ایک اور تار ہے جو کہ تیس فٹ اوپر ہے اور ایس ایس جی کمانڈو جو کہ نیچے آنے کی کوشش کر رہے تو وہ تار بھی ایک رکاوٹ کا باعث ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو گیٹ کی طرف آنا یہ ہم آپ کو مزید قریب سے بھی دکھائیں گے یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس وقت ایس ایس جی کمانڈو ہے اس کے بلکل اوپر اگر آپ دیکھیں ایک انتہائی باریک سی نظر آ رہی ہے لیکن نظر آ رہی ہے ایک تار جو کہ بلکل اس کے اوپر ہے بتایا جا رہا ہے یہ جو تار ہے اس کی تیس فٹ بلندی ہے اس کے بلکر سے لیکن بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہم وہی بات کر رہے تھے جب ہم نے جواد صاحب سے بھی بات کی جو ایوییشن ایکسپورٹ ہے انہوں نے بتایا کہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہیلیکاپٹر ہے وہ ہوا میں ساکت رہے سٹیبل رہے وہیں پر ہور کرتا رہے تو یقینا جب نیچے اتر رہے تھے اس ایس جی کمانڈو تو ان کو مشکل آ رہی تھی اور اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ وہ مشکل یہ ہے کہ یہ جو تار بلکل اوپر یہ دیکھیں بلکل اوپر ایک اور تار ہے کیبل کار کی تار ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکل ہو رہے ہیں اور اب دیکھیں کہ یہ مشکل یہ ہے کہ اگر یہ جو جس وائر سے لٹکے ہوئے ہیں اس ایس جی کمانڈو تو اگر اس وائر کے ساتھ وہ لگے گی بار بار جا کر تو اس میں بھی بڑا پرابلم ہو سکتی ہے تو دونوں وائرز ایک دوسرے سے لگے گی چکرائیں گی ایمپیکٹ آئے گا اوپر ہے ریپاکٹر ہرے گا تار ٹوٹنے کا بھی کرتا ہے تو اب یہ ہمارے پاس انفرمیشن اور ابھی جیسے ہم زہر بات کر رہے تھے کہ جیسے جیسے جائزہ لے کے گئے ہیں کمانڈو تو وہ واپس جائیں گے انفرمیشن کنوے کریں گے تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ اگزیکلی آن گراؤنڈ سیچوئیشن کیا ہے یا ان ایئر سیچوئیشن کیا ہے بہت سی معلومات ہمارے پاس اس وقت آ چکی ہیں کہ یہ آپریشن جس طریقے سے اور یہ بھی بتانا ہے کہ جو رات کی تاریخی کا جو مسئلہ ہے تو اس میں بھی آپریشن جو ہے اس کو کانٹینیو کیا جائے گا جاری اصالی رکھا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ جلدی سے جلدی اس آپریشن کو مقبل کیا جا سکے لیکن ہم اس سے پہلے ہی جو دکھا رہے تھے مناظر سس جی کمانڈو نے کوشش کی کہ وہ نیچے اترے اور وہ اپنی جو کوشش تھی اس کی نگرانی کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ریسکیو آپریشن کو مکمل کیا جائے گا تو اس میں ایک پرابلم یہ بھی آ رہی ہے کہ تیس فٹ اوپر جو ہے اس وائر کے اوپر ایک اور وائر ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جس کیبل سے لٹکے ہوئے ہیں اسیس جی کمانڈو اس کو بار بار گار ٹکرائے گی تو پھر رگڑ بھی پیدا ہوگی وہ وائر ٹوٹنے کا بھی در ہو سکتا ہے ہیلیکوپٹر کے جو جو اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے وہاں بھی پرابلم آ سکتی ہے اس کیبل کار تک اسیس جی کمانڈو کو پہنچنے میں پرابلم آ سکتی ہے اس گیٹ تک اور گیٹ سے اندر آنا کیونکہ یہ بتایا گیا ایکسپرٹس کی طرف سے کہ اگر کمانڈو آئیں گے تو اس کے اندر اس گیٹ سے اندر انہیں داخل ہونا ہوگا اور پھر اس کے بعد تو وقت نہیں لگے گا ایک منٹ کے اندر اندر ہیلیکوپٹر ہے پہلے جو استعمال کیا گیا تھا جس میں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسیس جی کمانڈو نے کوشش جو کی تھی تو یہ بڑا ہیلیکوپٹر تھا اور اب جو ہیلیکوپٹر نگرانی کر رہا ہے یعنی شاہدین بتا رہے ہیں اور یہ کنفرم بھی کیا ہے ڈی ایس پی نظیر احمد ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ایک چھوٹا ہیلیکوپٹر ہے جو کہ اب پہنچا ہے ریسکیو کے لیے یہ جب یہ ساری صورتحال سامنے آئی تو اس پر پھر معلومات بھی ہم نے کٹی کی تو اس میں یہ بھی سوال اٹھے کہ ایسا ہیلیکوپٹر اگر استعمال کر لیا جائے کہ جو بہت بڑا ہو جو کہ لفٹ کر سکے چیزوں کو اس کے بلکار کو خوکس کے ذریعے گرپ کرنے کے بعد وہ لفٹ کر لے تو ایمائی سیونٹین وہ ہیلیکوپٹر ہوتا ہے لیکن ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ بڑا ہیلیکوپٹر ہے اس میں پاور زیادہ ہے اس علاقے کا جو ٹیرین ہے جو موسم ہے جو ہائٹ ہے جو سارے عوامل ہیں جو سارے فیکٹرز ہیں تو ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ایمائی سیونٹین کا استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ جو دوسرا ہیلیکوپٹر ہے اس کا بھی استعمال جو ہے وہ نہیں کہا تو چھوٹا ہیلیکوپٹر استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً دیڑھ گھنٹے پہلے کہ جب ایس ایس جی کمانڈو اس ہیلیکوپٹر کے ذریعے اس سے نیچے اترنے کی کوشش کی اور بتایا یہ جا رہا ہے ڈی ایس پی صاحب نے کنفرم کیا ہے وہاں کے ایک خوراک اور پانی مہیا کر دیا گیا تو یہ جو ابھی ایک اور جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ جس کیبل سے یہ لٹکی ہوئی ہے کیبل کار اس کے علاوہ اس کے تیس فٹ اوپر ایک اور کیبل موجود ہے اور وہ کیبل رکاوٹ ہے یعنی ریسکیو آپریشن میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ وہ کیبل ایک تیس فٹ اوپر موجود ہے تو جب وہ نیچے اتریں گے تو وہ کیبل بھی ہے اس کے آڑے آ سکتی ہے اور جس کیبل سے لٹکے ہوئے ہیں اس ایس جی کمانڈو وہ اس سے ٹکرا سکتی ہے جس کی وجہ سے جس بیلنس ہو سکتا ہے ہیلیکوپٹر کا بیلنس بھی آؤٹ ہو سکتا ہے پھر وہ کمانڈو کو اس کیبل کار تک پہنچنے میں مشکل آ سکتی ہے ہوا کا دباؤ بھی ہے اس میں دیکھنا ہوگا کیونکہ جب بھی یہ ریسکیو آپریشن ہوگا یہ مکمل ہوگا سکسیسفول ہی ہوگا تو اس میں ہیلیکوپٹر یہ پائلٹ کی جو مہارت ہے وہ خاص طور پر اس کو دیکھا جائے گا کہ ہیلیکوپٹر کو ایک خاص وقت تک سٹیبل رکھنا اس میں بہت ضروری ہے تاکہ کمانڈوز بہ آسانی اس کیبل کار کے اندر جائیں اور ایک کمانڈو اس کے اندر جائے اور اس کے بعد وہ ون بائی ون لوگوں کو نکال سکے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ آپشن کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا تگیاری کی گئی ہے کیونکہ بہت سے آپشن زیر غور لائے گئے ہیں اس آٹھ نو گھنٹے کے دوران یہ دیکھا گیا ہے صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے جس میں وقت کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے کہ جیسے وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو اس میں مزید دشواری کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اب ایکیوریسی کو بھی دیکھنا ہے اس میں رسک فیکٹر کو بھی منیمائز کرنا ہے جس آپشن کی طرف جانا اس میں رسک فیکٹر کتنا ہے یہ دیکھنا ہوگا کم سے کم رسک کے ساتھ لوگوں کی جانے بچانی ہیں تو ایک بڑا ٹھکی اور بڑا اہم یہ ڈیسیشن ہوگا نورولہ حادی نے ہمیں جوئن کیا ہے جو کہہ نی شاہد ہیں اور مسلسلہ میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نورولہ حادی آپ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھا حال بتائیے اس وقت جیس تم تو دوسرا ہلیکاپٹر آیا تھا وہ واپس گئے ہوئے نا جی واپس نہیں ان کے تو ان کے ساتھ جون ان کے کوئی چیز بھی لٹک ہی تھی نا جی تو وہ جو دوسرا ہلیکاپٹر آیا تھا وہ واپس چلا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جی اس کے ساتھ ان کے جو بڑے جالا ہوتا ہے وہ بھی لٹکا ہوا تھا نا کیا بتانا ہے کب تک دوبارہ واپس آئے گا کچھ طرح ہے اس سے مطالق کچھ اطلاعات آدھی نہیں ہے نا تو دوسرے رسی بھی ڈال لیتے لیکن وہ سلال انتظام ان کو روکا ہے نا اچھا رسی ڈال لے سے روکا ہے یہ بتائیے کوئی رابطہ لیٹسٹ ہوا ہے جو کیبل کار میں فسے ہوئے لوگ ہیں یہ کیبل کار میں جو فسے ہوئے ہیں افراد ان سے رابطہ ہوا ہے ان کے اچھا ہادی ہادی آپ یہ بتائے آپ جہاں پہ کھڑے میں ماں سے اس سے کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہے ہیں 20 سن تو بس لوگ کھڑے میں باقی جو ہاں ہلکا رہے وہ لگے ہیں کچھ اچھا تو وہ سامنے کوئی ہیلیکاپٹر آیا دوبارہ جب ہماری آپ کی بات ہوئی تھی پہلے تب ایک ہیلیکاپٹر آیا تھا وہ چلا گیا اس کے بعد بھی پھر آیا پھر اس نے کیا کیا ہلیکاپٹر کے نیچے جالی لگی تھی اچھا وہ چھوٹا ہلیکاپٹر تھا بڑا ہلیکاپٹر تھا بڑا تھا نورلادی یہ بتائیں یہ بتائیں کہ جس جو ڈولی لٹکی ہوئی ہے جس کیبل سے وائر سے اس کے اوپر بھی ایک وائر ہے تو وہ وائر کس لی ہے وہ اسی لیے استعمال ہوتی ہے یا پھر وہ دوسری ڈولی لگا کے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے نہیں یہ اس کے چینجنے کے لیے ہوتی ہے اگر وہ سرز ہے یا سرز ہے یہ چینجنے کے لیے ہوتی ہے نہیں جو تیس فٹ اوپر ہے یہ تو دو ہو گئی نا ایک تو کھیچنے کے لیے اس طرف اس طرف لیکن اس کے اوپر بھی ایک تار حدی ایک تار ہے یہ جو ڈولی ہے اس کے اوپر جو لگی بڑی رسے کے ساتھ اچھا ایک آنے کی ہوتی ہے اور ایک پہ جاتی ہے واپس جی جی ایک آنے کی ہوتی ہے ایک سیٹ جو ایک سیٹ پہنچ ہے تو وہ ادھر پہنچ جاتی ہے اچھا تو یہ پوری پولی یوں گھومتی ہے یہ پوری تار راؤنڈ گھومتی ہے جی جی پورا گھومتی ہے اچھا تو اس کو کٹ بھی نہیں سکتے نہیں اس کو کٹ یعنی وہ جو اوپر والی لگی وی ہے اور جو نیچے والی ہے وہ ساری ایک گھوم رہی ہے تار پیوں کے اوپر اچھا یعنی یہ جو اوپر والی تار ہے اس پہ کوئی ڈولی جا سکتی ہے اس پہ جا سکتی ہے اس ڈولی تک یعنی اس تیس فٹ اوپر اگر کوئی ڈولی اگر پہنچانا چاہیں اس والی کے تو وہ جا سکتی ہے یہ جو لگی وی ڈولی اے نیس کو چینک چاہیے جو اوپر ڈولی ہاں صحیح ہے نور الحادی اچھا حادی آپ ہمارے ساتھ رہو ایک منٹ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو بھی بتائیں کہ کیا ہو رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہو ایک منٹ صورتحال کچھ ہوں ہے کہ ہم آپ کو جیسے بتا رہے تھے کہ ایک یہ جو کیبل کار جس کے اوپر لٹکی وی ہے ایک تار ہے اس کے اوپر تیس فٹ اوپر ایک اور تار نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکل ہے یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے جو اینی شاہد جو ہمیں جوائن کی ہوئے نور الحادی ان کی طرف سے کہ یہ پوری کی پوری ایک پلی ہوتی ہے جو پئیوں کے اوپر یہ ایک ہی تار ہے راؤنڈ جو گھومتی ہے یہ جو اوپر والی تار ہے اس کو اگر کھینچیں گے تو نیچے جو کیبل کار ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کھچے گی اور وہ موو ہوگی حادی ایسا ہی ہے اگر اوپر والی تار کو کھینچیں گے تو نیچے جو جو ڈبا ہے جو ڈالی ہے وہ بھی ہلے گی ہاں 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 حادی آپ کو کیا بتا رہے ہیں لو انتظامیہ والے آئے ہیں یہاں پر کچھ کر رہے ہیں وہ جو نیچے لوگ گئے تھے اندر راستہ ڈھونڈنے کے لیے وہ کہاں ہیں اچھا تو وہ کیا بتا رہے ہیں نیچے کوئی راستہ نہیں ہے نیچے نہیں کچھ ہو سکتا کھائی میں یہاں پر گاڑیاں وغیرہ آرمی کی کھڑی ہیں آپ کے پاس اچھا اور یہ بتاو کہ اوپر جو وہ کیبل کار کھڑی ہے ان سے بچوں وغیرہ سے رابطہ ہوا ہے بچوں سے یا اندر جو لوگ بیٹھے ان سے رابطہ ہوا ہے ڈولی میں اچھا اب نہیں ہو رہا بچوں سے ان کے موبیل بند ہو گئے تو ان کے ماباب پر غیرہ نیچے ہی ہیں آپ کے پاس سے ساتھ ہیں ہاں وہ نیچے ہی ہیں لیکن وہ پار کے وہ سیٹ کڑے درمیان میں تقریباً کافی راستہ ہے اچھا تو بیسے کیا آپ تک پہنچی ہے کوئی خبر پہنچی ہے کیا بتاتے ہیں وہ لوگ ان کا رابطہ ہوا ہے کوئی اوپر کسی سے ابھی یا بس سب کے موبیل بند ہو گئے ان کے ساتھ تو ابھی تقریباً دس پن ملٹ پہلا رابطہ ہوا ہے وہ اس کے موبیل بند کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا با سارج کا میں پھر ختم ہو گئے اچھا 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 تو وہ بند کر کے تھوڑے جردک پھر کھول کے پھر رابطہ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے یہ بتائے یہاں پر انتظام بغیرہ کیا جا رہا ہے روشنیوں کا کچھ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن رات کو بھی رہے گا تو کوئی ایسا انتظام ہی یہاں پر لائٹے وائٹے لگے ہیں یا کچھ ہو یہاں پر سرکار کی باروں سے کوئی بیزی وائر ہے نہیں یہاں پر دو لوگوں نے اپنے جو اپنے پر جو انداد کیا وہ بیزی بنا ہوئے انہیں کچھ سلسلہ بن سکتے ہیں کیونکہ سرکاری طور پر یہاں پر کوئی بیزی تو وہ بیٹری وغیرہ کے ساتھ لائٹ لاکے تو رکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی مقامی لوگ لائٹے وائٹے لے کے آ رہے ہیں ہاں لیٹے وائٹے لے کر آ رہے ہیں باقی دوسرا یہ بھی ہے کہ لوگ ہاں میں جو کچھ کرنا ہوں انہوں نے وہ خبر لگے ہوئے دکارے لیکن بس ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہے کیونکہ صحیح ہے صحیح ہے نور الحادی ہمارے ساتھ موجود ہے اینی شاہد ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکت کیا صورتحال ہے وہ بتایا تھا اب سے کچھ دیر پہلے ایک ہیلیکوپٹر آیا اس نے یہاں پر فضائی جائزہ لیا اس کے بعد ایک اور ہیلیکوپٹر آیا اس نے بھی یہاں پر گشت کیا اور جائزہ لیا پورا کا پورا کہ اس سے کیا صورتحال ہے اور گاہے گاہے ہم دیکھ رہے ہیں ہیلیکوپٹرز آتے ہیں یہاں پر جائزہ بھی رکھے ہوئے ہیں نگرانی کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً گھنٹہ پہلے ہم نے دیکھا کہ باقیدہ ایک مشک کی گئے تین ہیلیکوپٹرز آئے ان ہیلیکوپٹرز میں سے ایک میں سے ایس ایس جی کمانڈو ایک سلنگ وائر کے ذریعے نیچے اترا کیبل کار تک پہنچا یہ آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں آپ ہی ٹیو سٹینز پر کیبل کار جو لٹکی ہوئی ہے ایسا خواہ میں اس تک پہنچا لیکن لیکن یہ اوبزرو کیا جا رہا تھا کہ اس کو کچھ دشواری ہو رہی ہے وہاں تک پوری ٹھیک طرح سے پہنچ نہیں پا رہا تھا اب اس سے متعلق مزید کلیریٹی جیسے جیسے انفرمیشن آئی ہے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کیبل کار یہ جو لٹکی ہوئی ہے جس تار سے لٹکی ہوئی ہے اس کے ٹھیک تیس فٹ اوپر ایک اور تار موجود ہے جس کی وجہ سے جو ریسکیو اہل کار ہے یعنی ایس ایس کمانڈو اس کو نیچے پہنچنے میں مشکل ہو رہی ہے اور اس پورے آپریشن میں اس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے جو مقامی ہمارے اینی شاہد ہیں جن سے ابھی ہم بات کر رہے تھے نور الحادی انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو تیس فٹ اوپر تار لگی ہے یہ کیا ہے یہ دراصل ایک پلی نما یہ جو کیبل کار کا پورا سٹرکچر ہے یہ ہے جس میں جو اوپر والی تار ہے اس کو جب آپ کھینچتے ہیں تو نیچے جو کیبل کار موجود ہے وہ بھی ہلتی ہے یعنی یہ جو اوپر جس کو ہم نشان لگا کے آپ کو ایرو لگا کے دکھا بھی رہے یہ وہ والی تار ہے یہ تیس فٹ اوپر اگزیکلی تیس فٹ اوپر ہے جس تار کے اوپر لٹکی ہوئی ہے کیبل کار اس سے اور اس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری بھی پیش آ رہی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تار کی وجہ سے یہ پوری کی پوری جو ایک تار لٹکی ہوئی ہے یہ دونوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ کنیکٹڈ اس طرح سے ہیں کہ یقیناً یہ جیسے ہم پولی کے سٹرکچرز دیکھتے ہیں ویلز لگے ہوتے ہیں دونوں سائیڈ پہ پہیے لگے ہوتے ہیں اور تار ہوتی ہے اس کے درمیان تار دونوں سائیڈ پہ بل کھاتی ہے اور وہ ایک ہی تار سے پورا کا پوری سٹرکچر کلیکٹڈ ہوتا ہے اگر آپ اوپر والی تار کو کھینچیں گے تو نیچے جو کیبل کار ہے جو اس طرح لٹکی ہوئی ہے وہ بھی ہلے گی تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر یہ بہت بڑا فیکٹر جو اس طرح موجود ہے جس کی ویسے ریسکیو آپریشن میں دشواری بھی آ رہی ہے لیکن ہمارے جو اینی شاہد ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اوپر تار ہے اس کی وجہ کیا ہے یا یہ یہاں پر کیوں ہے بارحال ڈیولپنگ سٹوری ہے ہم آپ کو علمہ علمہ اس سے اپ ڈیٹ کیے ہوئے ہیں اس طرح صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہ کیبل کار دو پہاڑوں کے درمیان میں مقامی افراد نے جانے کے لیے ایک کیبل کار بنائی رکھی تھی اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایوییشن ایکسپرٹ سید جواد احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں جواد صاحب بہت شکریہ دوبارہ سے آپ کے وقت کے لیے سر مزید انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے یہ جو تار ہے جو کیبل کی وائر ہے جو کیبل کار کی اس کے ڈیریکٹلی اوپر ایک اور وائر ہے یقیناً وہ پولی کی دوسری وائر ہے جس کی وجہ سے آپریشن میں دشواری پیش آ رہی ہے سر اس انفرمیشن کی روشنی میں اب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ تار بہت زیادہ ایک انفرمیشن دے رہی ہے بہت زیادہ ٹیکنیکلی اس نے پیدا استیارہ کر دی ہے کیونکہ ہیلیکاپٹر کو اپنے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے ہوگر کے دوران پہلے ہی بہت دکت پیش آ رہی تھی ہواوں کی وجہ سے اوپر سے جب یہ ایک اور اوبجیکٹ آ جائے گا تو اب وہ اوبجیکٹ جو اس کی بیلنس کنڈیشن ہے اس کو دسٹرپ کر کے رکھ دیتا ہے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ہوگر بھی اسیبلش نہیں ہوتا اور وہ اسیسی کا کمانڈو جائے وہ بھی صحیح طرح اس پہ پہنچ نہیں رہا بولی پر سہی ہے اچھا جواد صاحب یہ بتائیے گا بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی یہ اپریشن جاری رہے گا اب اس کی ہمیں پوسیبلیٹیز بتائیں کس طرح سے اپریشن ہو سکتا ہے رات میں صاحب دیکھیں یہ رات کے اندھیرے میں تو بہت ایک رسکی افیر ہے لیکن اس کی پوسیبلیٹی اگر کرنی ہے تو فلڈ لائٹ کرنا پڑے گا یہ پورا علاقہ اس کی گرت گرت اتنی زیادہ روشنی آپ کو پہاڑوں کے اوپر نیچے سے سائٹ سے کیونکہ ہیلیکاپٹر سے وہ جب انہوں نے نیچے دیکھنا ہے یا سائٹ پہ دیکھنا ہے تو اس وقت انہیں ہر وقت ایک روشنی چاہیے ایک ویزیبلیٹی چاہیے وہ کہ ہمارے پاس ایمی جیز اور نائٹ ویزنی گوگلز ہوتی ہیں ایمیشن پائلٹس کے پاس اور وہ کچھ ٹرینڈ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ جب تک وہ پورا علاقہ فلڈ لائٹڈ نہیں ہے تو وہ ان کے لئے بہت مشکل ہوگا کیونکہ ایک ہی کیبل کارج جس کے اندر آپ پتہ بھی ہے انہیں جائزہ بھی لے لیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی آلات موجود ہوتے ہیں گوگلز موجود ہوتی ہیں جو رات میں دیکھ سکتی ہیں تو اس سے آسانی ہو جائے یا پھر چاہیے ہوگی اتنی لائٹ نہیں نہیں وہ دیکھیں وہ گوگلز بغیرہ جو ہے نا وہ تک ڈیفرنٹ آپریشن ان کے ہوتے ہیں نائٹ آپریشنز ہوتے ہیں اس کے لئے ان بھی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے اس کے لئے لیکن یہ تو ابھی بلکل مختلف ایک آپریشن یہ تو آرمی آپریشن نہیں ہے اس کے لئے تو لائٹ آپ کو بہت زیادہ چاہیے ہوگی جتنی زیادہ ہو سکے ہوتی چاہیے ہو آپ کا کیا خیال ہے جتنی محدود کیونکہ اس طرح کا اس کی ٹرین اس طرح کی ہے لائٹ کا انتظام کس طرح سے ہو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بٹ کیا ہمارے پاس اس طرح کی کپیسٹی موجود ہے کہ ہم یہاں پر اتنی لائٹ دے دیں کہ سارا آپریشن تیزی سے ہو سکے لائٹ میں بھی دیکھیں جہاں تدبیر سے ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے آپ یہاں گاڑیاں ان کی لائٹ آن کر دیں کچھ ان کے اینگلز اس طرح کر دیں کہ وہ اگر کہیں ہنچائی بلندی ہے تو اس کو نیچے والے پورشن میں جہاں نیچے زمین نیچی ہے وہاں سے کر کے ان کی بلندی پر اس طرح آ جائیں وہ جو ویسے لائٹس ملتی ہیں آج کل جو ہینڈ ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں تو وہ ہو تو سب کچھ سکتا ہے لیکن اب یہ چونکہ بڑا گرام ہے چونکہ دور اس طرح یقیناً یقیناً جی جواد صاحب یہ بتائے گا کیا یہ ساری جو لائٹنگ ہے یہ زمین سے ہی کہیں سے پروجیکٹ کرنی پڑے گی یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک اور ہیلیکاپٹر سائیڈ پر ہو جو لائٹ ڈال سکے یا کچھ کر سکے دیکھیں تمام طرح جو آپ کو تدابیر ہے نا وہ بروے کار لانے پڑیں گے جو آپ بتا رہے ہیں یہ بھی ایک آپشن ہے لیکن وہ ناکافی ہے آپ کو آئینوں سے جو ہے وہ کم از کم بہت زیادہ لائٹ چاہیے تو وہ جتنی لائٹ ہیں میرا خیال میں اگر یہاں سے علائی اور یہاں سے پشام اور داسو اگرہ نظیق ہیں ایسا بات مانسیرہ بھی غالبان دو دن گھنٹے میکسیمم ہوگا تو اگر جلد دل جلد اس کا آرینمنٹ کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے اچھا آپ نے ابھی رسک کی بات کی کہ رسک بڑھ جائے گا اویسی تاریخ میں کرنے سے آپریشن یہ رسک کیا ہو سکتا ہے رسک دیکھیں جب نظری کچھ نہیں آرہا پائلٹس جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہیں کہ وہ کہاں اس وقت خوبر کر رہے ہیں وہ جو تیس بو ٹوم بوچی وائر ہے اس کی لوکیشن کہاں ہے وہ انجانے میں خدا نہ خالتا خدا نہ خالتا اس کو اگر ٹچ کر جائیں ان کے روٹرز تو ہلیکاپٹر ہی پورا ڈیمیج ہو جائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے نا تو یہ نائٹ میں تو میرے خلال دنیا کا پہلا آپریشن ہوگا جو اس طرح اتنی مطلب نامسلائیت حالات میں جو بروے کرنا جا رہا ہوگا اچھا یہ کہی گا جوان صاحب کہ اگر آپ جی اگر آپ اس پوزیشن میں ہوتے کیونکہ دیکھیں وقت کی بڑی اہمیات ہیں لوگوں کی جانے بچانی ہیں تو نائٹ میں تو مشکل تو ہوگی زیادہ رسک فیکٹر بڑھ جائے گا لیکن اپشن تو اس کے علاوہ کیا سمجھتے کوئی ہے نہیں کہ اپریشن کو کانٹینیو کیا جائے جی جی بدقسمتی سے اس وقت واحد اپشن آپ کے پاس یہی ہے اس کے علاوہ اپشن آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ایئر سے ہی مطلب وہ لفٹ ہو سکتے ہیں اور ایئر سے لفٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت زیادہ چیلنجنگ مطلب سیچویشن پر پیش ہے تو بدقسمتی سے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں اور وہ جو تیس فٹ زیادہ دوری پر اوپر اکتار ہے تو اس کو دیکھنا رات کے اندھیرے میں یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہوگا اپنی جگہ جی جی دیکھیں نا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ جب نائٹ فلائنگ نارمال ٹریننگ کرتے ہیں پائلٹس اپنے ہلیکاپٹرز پہ اور جعازوں پہ تو اگر کوئی بیجلی کے کھمبو والی تاریں ہوں تو بدقاعدہ ان پر دنوں میں ان پر بھی اوپر رنگین بالز لگا دیا جاتے ہیں تاکہ جب یہ ٹیک آف کریں رینڈنگ کریں تو وہ دوسرے نظر آ رہے ہیں اگر وہ نظر کسی مطلب میں پہ یا اس پہ ہیں تو یہ تو بالکل اب نظر نہیں آ رہی تو اس کو اب کس طرح لائٹ اپ کرنا ہے مجھے یہ سوال بڑا پریشان کر رہا ہے شاید کوئی ایسا طریقہ ہو کہ وہ اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ایک کوئی ایک لائٹنگ اورینڈنٹ ہو جائے کیونکہ یہ جو تیس فٹار ہے بل ملندہ رہی یہ ایک بہت بہت بڑی رکاوٹ ہے یعنی سارے تجربے کو اگر آپ دیکھیں بھی اور ساری ٹریننگ کو دیکھیں تو یہ ایک اپنی نویت کی ایک الگ منفرد اس وقت مسائل صورتحال درپیش ہے میرے خیال میں میرے خیال میں تو شاید دنیا میں یہ نویت کا سہلہ اور منفرد قسم کا یہ واقعہ ہوگا جی تو یہ اپشنز یعنی اس میں کیا ہو سکتے ہیں کہ جس طریقے سے چھوٹا ہیلیکاپٹر استعمال کیا جائے تاکہ اس کو اسٹیبل رکھنا ذرا آسان ہو قدر آسان ہو اور پھر کوئی لائٹنگ کا ریجمنٹ ایسا ہو جس سے اس وائر پر نظر رکھی جائے وہ جو تیس پیٹ ہے کیونکہ اس سے لگ کے بہت کچھ کوئی بڑا حادثہ اللہ نہ کرے خدا نہ خاص نہ ہو سکتا ہے جی 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 آپ کو اس وقت اگر تو یہ پانچ اچھے چالیس کے بعد آپ نے اس آپریشن کو کونٹینیو کرنا ہے تو لائٹنگ کی ابھی اس وقت جانا شدید ضرورت ہے کہ پرائر پلاننگ کر کے تو اس کو مکمل کیا جائے اور چھوٹا ہیلیکاپٹر ابھی تک ایسے میں نے دیکھا نہیں کہ وہ آپریشن میں آیا ہے میرا خیال میں آئیر آسارٹیس کو سبور کرنا چاہیے اور اس کو ایک تفاہ یہ ایس ایس ای کمانڈوں کو اس سے بھی ہوئیسٹ کر کے نیتے ہوتار پوچج کرنی چاہیے ایک ارل ہیلیکاپٹر دے رہی ہے اچھا اور کیا دو تین ہیلیکاپٹر کا استعمال ہو سکتا ہے اس کا ٹرین ایسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہائٹ ایسی ہے کہ جہاں ایسا استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں دو تین ہیلیکاپٹر ہو تو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آپس میں چھوٹا سا ڈسٹنس رکھ کیا آئیں گے تو جیسٹنس رکھ کے آئیں گے تو فید تو فائدہ کوئی نہیں کیونکہ یہ تو دولی ہے اس کا کتنا ہوگا زیادہ زیادہ مارا پور اس کا میکسیمم وہ ڈائیمیٹر ہوگا تو وہ تو انہیں تو کم از کم آپس میں پچاس سو کھٹ کی دسٹنس جو ہے وہ تو چاہیے ہوگا تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ دو تین علاقے میں سرکل کر رہے ہیں اور ایک پہلے ٹائک کر رہے ہیں اگر وہ کام گا وہ جائے تو ٹھیک ہے تو دوسرا آجائے تیسرا آجائے پھر وہ فیول لے کے پی ٹھیک ایک سرکولیشن میں اگر کریں تو شاید خلام اللہ صاحب نے ایک بار پر خلام اللہ صاحب بتائیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ رات میں بھی آپریشن رہے گا ریسکیو تو یہاں پر لائٹوں کا انتظام کیا گیا ہے جی 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 کیا بتا رہے آپ اچھا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ رات میں بھی آپریشن کیا جائے گا آپ کے پاس کیا خبریں اور اس کے لیے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں رات میں آپریشن کرنے کے لیے ہاں پھر جو ہے ریکپٹر کے طریقے پہ شاید نہ ہو اب آدمی والے بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے مثلا یہ ہے کہ جہاں مطلب یہ ہے کہ زمین کے طریقے یعنی مطلب بندوں کے ذریعے اب آپریشن ہوگا انشاءاللہ یعنی کیسے زمین کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہاں کے ماہیرین ہیں ریسکیوالے بھی حرمیوالے بھی یہاں کے مقامی بھائیرین پی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ پھر جو ہے مثلا یہ ہے کہ وہ ایزادی ایک رسہ اور اس کیجے ڈال کر جو ہے نا وہ متاثرین تک پہنچ کوشش کریں گے اچھا یہ بتائیے گا رات میں یہ سارا آپریشن کرنے کے لیے لائٹیں وغیرہ ہیں آپ لوگ کے پاس انتظام ہے نہیں نہیں بالکل اگر آپی ہاتھ دیرا ہو جائے نا اللہ نہ کرے ابھی آگر ہمدیرہ ہو جائے اور پھر جو ہے نا فادلے بھی اللہ نے تو رحم فرمایا ابھی تک بارش نہیں ہوئی لیکن اگر ہمدیرہ ہو جائے اور بارش ہو جائے تو پھر جوئے کوئی کوئی ورسائن نہیں روشنی کتنے بجے تک رہتی ہے یہاں پر یہ روشنی کتنے بجے تک رہتی ہے یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سورج کتنے بجے تک روشنی کتنے بجے تک رہتی ہے یہاں پہ ہمیں تو بس نہایتاں جائے وہ سات بجے تک سات بجے تک روشنی ہوتی ہے روشنی سات بجے تک رہے گی اس کے بعد نہیں اچھا تو یہاں پہ جو افسر وغیرہ آئے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کیے کہ لائٹے وغیرہ یہاں پہ لائی جائیں تاکہ کام ہو سکے یہاں پہ جو افسر موجود ہے اہل کار جو یہاں پہ ہیں انہوں نے کیا کوئی ایسی بات کی ہے کہ لائٹیں یہاں پہ لے کے آئی جائیں تاکہ یہاں پہ کام اور رات کو بھی یہ آپ نے میری توجہ دلائی اپنے جوہنے اس میں بات کروں گا آپ نے توجہ دلائی بڑی میرا بانی یہ بھی بات بتا دیئے کہ رابطہ ہو رہا ہے باقاعدہ مسلسل رابطہ ہو رہا ہے جو موجود ہیں ڈولی میں لوگ جو ڈولی میں لوگ ہیں ان سے رابطہ ہو رہا ہے مسلسل ان کی خیریت سے متعلق جو ڈولی میں لوگ موجود ہیں ہیں اس وقت ان سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے اور بانی اور خوراک سے متعلق کنفرم کر دیں وہ پہنچا دیا ہوں نے یہ بتائیں یہ جو دو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے اور یہ آپ کو ہم اب جیسے جیسے مختلف آنگل سے فٹیج آ رہی ہے ہمارے پاس وہ آپ کو دکھا ہے ایک اور آنگل سے ہم دیکھ رہا ہوں اور اس میں ہم بہخوبی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایس جی کمانڈو نیچے اتر رہے ہیں اور یہ دولی کے پاس آ رہے ہیں ہم اس کو تھوڑا اور کلوز کریں یہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے مناظر اگزیکلی کیا ہیں ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان مناظر میں ہو کیا رہا ہے ہمیں کمانڈو کو دیکھ سکتے ہیں نیچے اترتے ہوئے لیکن ہم بھی ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جس اینگل سے نظر آ رہا ہے نا یہ ایس ایس جی کمانڈو نیچے اترتے ہوئے بالکل نظر آ رہا ہے اس میں اور دولی کے بالکل نزدیک وہ پہنچتے ہوئے بھی دکھائی دی رہے ہیں لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور کلوز کریں تو پھر نظر آئے گا بالکل یعنی الٹی ہو چکی ہے یہ دولی ایک سائٹ سے جب اس کی وائٹ ٹوٹی ہے تو یہ دولی بالکل الٹی ہو چکی ہے اور ایس ایس جی کمانڈو انتہائی نزدیک اس کے پہنچے ہیں یہ دیکھیں آپ پیرلل پہنچ گئے ہیں یعنی بالکل جو پہلے ہم آپ کو مناظر دکھائے تھے کافی دیر سے اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ ایس ایس جی کمانڈو دولی کے اوپر ہی تھے اور ایک سائٹ پر موجود تھے دوسری سائٹ پر آ بھی نہیں پا رہا تھے لیکن ان مناظر میں ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کمانڈو نیچے اتر ہیں ریسکیو آپریشن کے لیے وہ دولی کے بالکل پہنچ چکے ہیں یعنی اس سے یہ اندازہ لگا ہے امید بھی ظاہر کی جا سکتی ہے کہ جب دوبارہ ایسا آپریشن ہوگا تو یہ دولی کے اندر جانے کے قابل ہوں گے کیونکہ اس سے پہلے وہ دولی کے بالکل پہنچ چکے ہیں اور اب دروازے سے اندر اگر داخل ہوتے ہیں اس بار جو آپریشن ہوتا ہے تو وہ کسی کو ریسکیو بھی کرنے کی پہنچیں گے جو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یقین ان ایک سپورٹس اس کو دیکھ رہے ہوں گے سب سے بڑا ہوا کا دباؤ نہ صرف جو محول میں ہوا ہے وہ بلکہ ہیلیکاپٹر کی اپنی جو پروں سے ہوا بنتی ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپر ایک اور کیبل ہے بلکہ تھوڑا سہارا بھی اس کو ریورس دوبارہ سل کریں تو وہ ایس ایس جی کمانڈوں نے پیر بھی اپنا رکھا ہے اس پر تھوڑا سہارا لینے کی کوشش بھی کی ہے اگر ہم پہنچا اس کو پیچھے کریں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بچہ سا بلکل چمٹ کے بیٹھا ہوئے شاید ایک سیٹ ہے یا کوئی چیز ہے جس کو پکڑ کے وہ بیٹھا ہے سہنہا اور ایک شخص بھی وہ پکڑے ہوا ہے کوئی چیز ہے جس طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ کوئی جنگلہ یا کوئی گیٹ کچھ نہیں ہے دوسری سائیڈ پہ جو ہم پہلے مناظر دکھا رہے تھے اس میں نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف کی جو جالی جنگلہ سائے گیئے تھے وہ کھلی ہوئی تھی تو اب یہ دیکھنے والی بھی بات ہے کہ یہاں پر کس طرح سے آپریٹی کیا جا سکتا ہے اور روشنی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دوسرے انگل سے ہم نے جو کور کیا ہے تو اس کو بڑا کلوز شاٹ بھی اب دکھا رہے ہیں کہ یہ ایس ایس جی کمانڈو یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ڈولی تک اور بالکل کلوز آ گئے ہیں اور انہوں نے ایک پیر بھی اپنا رکھنے کی کوشش کی ہے ڈولی پر سہارا لینے کی کوشش کی ہے اور ایک شخص ہے جو کہ ہاتھ سے کچھ پکڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سے اوپن ہے یہ یعنی اگر اس طرف سے دوبارہ ٹیمپٹ کی جاتی ہے تو پھر بڑے چانسز ہیں یہ کہ یہاں سے ریسکیو لوگوں کو کر لیا جائے اب رات میں یہ آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے اپنے اوامل ہیں اس کے اپنے فیکٹرز ہیں جن کو مدرزہ رکھنا پڑے گا خاص طور پر تو وہ ایک جو وائر ہے لینہ وہ بڑا ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ جو تیس فٹ اوپر اس کے بالکل وائر ہے تو نیچے اترنے میں ہندرنسی ہے یہ ایک بڑی مشکل پیشاری رکاوٹ ہے اس کی وجہ سے دوبارہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم یہ مناظر جب بار بار ہم پاس کرتے ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ آ رہے نیچے آئے نیچے رسی سے لگ کے کمانڈو آئے انتہائی قریب پہنچے وہ جو کیبل کار الٹی لٹکی ہوئی ہے اس کے یہ دیکھیں یہ انتہائی قریب پہنچے اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس کے انتہائی قریب پہنچے اور یہ وہ اٹیمٹ تھی جو ہمیں بتایا جارہا تھا کہ تین ہیلیکوپٹرز آئے ان میں سے ایک جو اب سے پہلے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے تھے ایک مختلف انگل سے کہ رسکیو ہیلکار یہ جو ہیں بیسکلی ایس ایس جی کمانڈو ہیں نیچے اترے اور ان نے اٹیمٹ کی یہاں پر جائزہ لینے کی پوری کی پوری صورتحال کی اسی کا دوسرا انگل آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ کیبل کار جو کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہے دو گاؤں کے درمیان میں نیچے ایک کھائی ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں بس ایک رسی ایک کیبل لٹکی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ کار ہے جی اچھا پولیس رپورٹ اس سے متعلق جو ابتدائی طور پر پولیس نے بتایا کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا تو چیئر لفٹ میں سات طالب علم اور ایک مقامی شخص گورمنٹ ہائی سکول جانے کے لیے سوار ہوا پولیس رپورٹ کے مطابق اور صبح سات بچ کر پیتالیس منٹ پر چیئر لفٹ کا ایک کیبل ٹوٹا اور چیئر لفٹ میں عبرار عرفان عسامہ رزوان اللہ عطا اللہ نیاز محمد شیر نواز اور گلفراز سوار ہیں رسکیو آپریشن کے لیے وادیہ کاغان کی ایس ایس جی ٹیم سے رابطہ کیا گیا پولیس رپورٹ کے مطابق ہیلیکوپٹر آرمی ہیلیکوپٹر صبح گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر جائے وقوع پر پہنچ گیا پولیس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ تقریباً دو بجے پاک فضائیہ کا ہیلیکوپٹر بھی رسکیو کے لیے پہنچ گیا قریب موجود تمام بنیادی مراکز صحت میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ڈی ایچ کیو اسپطال بٹرام میں بھی ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے پولیس رپورٹ اب سامنے آ گئی ہے اس پورے کی پورے معاملے سے متعلق اور یاد رکھے گا یہ ڈیویلیفنگ سٹوری ہے اس کے اندر ایک اٹیمٹ بھی کیا گیا جس میں ایک ریسکیو یا ایس ایس جی کمانڈر جو ہے وہ نیچے اترا اور اس نے جائزہ لیا پورا کا پورا ہے اپنی ٹی وی سکرینز پر مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور اب پوری پکچر ہمیں پولیس رپورٹ میں اس کی ایک کل کا سامنے آ رہی ہے ایکسپرٹ سے ہماری بات ہو رہی ہے اس وقت ایکسپرٹ انجینئر شاہد مولوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاہد صاحب آپ یہ کہیے گا اس کیبل کی لمبائی دو سو فٹ ہے اور یہ جس بلندی پر ہے اتنی بلندی پر اتنی لمبی کیبل چر لفٹ کا بوجھ کب تک برداشت کر سکے گی یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن اس کو میں بھی ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا ہوں اور جو انفرمیشن میرے پاس مخصف بریقوں سے لوگوں نے بھیج لیا ہے کبھی اس کی لمبائی پانچ سو میٹر بتائی جاتی ہے کبھی دو سو میٹر اور ابھی آپ نے دو سو فٹ بتایا ہے دو سو فٹ کوئی تھی لمبائی نہیں ہے دو سو میٹر ہے دو سو میٹر ہے دیکھیں اگر دو سو میٹر لمبائی پر ٹیبل کے دونوں اینس ٹھیک پکڑے ہوئے ہو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو اور اس کے درمیان میں اتنا وزن لٹکا ہوا ہو تو ظاہر ہے ایک وزن لٹکے پیسے وہ چیز نیچے آئے گی ساگ ہوگا آپ اس کے مثالیں لیجئے کہ اگر آپ ایک رسی پر تولیہ گیتا ٹانک کے درمیان میں لمبی رسی ہے تو تولیہ اس رسی کو کھینچ کے نیچے لے آتا ہے آپ اس کو تولیہ کو اوپر کھانا جاتا ہے آپ کو رسی کھینچ نہیں پڑتی ہے ہم نے حساب لگایا کہ اس میں آٹھ لوگ ہیں پچاس کیجی کا بچہ ہے تو چار سو کیجی ہو گئے ہزارزن چار سو کیجی کر اس کا وزن ہے تو آٹھ سو کیجی وزن اس کا ہے آٹھ سو کیجی کا وزن کا مطلب ہو گیا تو ٹوئنٹی ٹنز کے قریب ٹوئنٹی من جس کو لوگ عام زبان ہے اس پر وزن ہے اچھا آٹھ سو کیجی وزن اگر سیدھا رسی سے اٹھا لیا جائے تو اس کے لیے آپ یہ سمجھئے کہ کوارٹر آف اینچ کا وزن ایک رسی بھی وزن اٹھا سکتی ہے لیکن جب اس کو ٹان دیتے ہیں اور اس پر وزن ڈال کے فیق کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا دیفلیکشن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت ٹائٹ کرنی پڑتی ہے تو اگر یہ دو سو میٹر لمبی رسی ہے سبین اس کا دو سو میٹر ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جھگوہ صرف دو پرسنٹ ہو یعنی چار میٹر یہ جھگوہ یہ نیچے آگئی ہو سٹریٹ لائن سے تو اس پر ٹنشن آجائے گی آپ یہ کیجئے کہ دس ٹن سے کچھ زیادہ روپ پر ٹنشن آگئی ہے یہ روپ اپنی موٹائیوں کے حساب سے ٹنشن زیادہ بداش کرتے ہیں اگر آپ یہ کہیے کہ تقریباً آدھا انچ کی رسی آپ کہہ لیں تو آسانی سے کتا وضع لیتے ہیں آدھا انچ کی رسی ابھی دیکھ رہے ہیں ٹیبل پر آدھا انچ کی رسی بارہ ٹنز بارہ ٹنز وضع لے سکتی ہے اب بھی ٹریٹیکل یہ اگر ہم دیکھیں اس پر ٹنشن آلڈی دس ٹن موجود ہے ٹیک اس رسی میں اور آدھا انچ کی رسی تو یہ ہو نہیں سکتی اس طرح کے جگہوں پہ جہاں پہ انسان ہم نے جان کے انسان پر آدھا انسانی جان کے انسانی جان کی تو فیٹر آف سیفٹی مراد ہے کہ وہ کئی بنا جاتا می بھی ٹین ٹائم ٹائم ٹھانگر چیز لگائی جاتی ہے ٹین ٹائم 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 ٹی جو جو لگی ہوئی ہے اس کو وزنوں کتا ہے یہ سوال آپ کا یہ تھا کہ رسی کپنی دیر اس وزن کو اٹھا سکتی ہے یہ کوئی پلاسٹک نہیں ہے لوہا ہے اگر اس کی مومد نہ ہو یہ حلیل آرہ نہ رہی ہو اس کی سٹیسز نہ رہی ہوں فٹیگ نہ رہی ہوں تو فر یئرز یہ رسی وزن اٹھائے گی میری ٹوینٹی یئرز اس کو کوئی پرولم نہیں ہونے چاہیے اگر کوئی رسل نہیں آتا کچھ نہیں ہوتا تو ٹائنگ گزرنے سے رسی کو کوئی پرولم نہیں ہوگی پرولم ہوگی اگر اس میں کوئی فٹیگ آ رہی ہے مومنٹ ہو رہی ہے اس مومنٹ سے کچھ گیٹھ گئی ہوا تو چل رہی ہے ہوا کے چلنے سے تھوڑی بہت مومنٹ کوئی ہوگی وہ کوئی اتنی میجر افٹی کاؤز نہیں کریں انجنئر نے کی ہوگی اس کا دیان رکھا ہوگا یہ سارے کام ٹھیک ہی ہوں گے یہ ہی ہم خواہش رکھتے ہیں اور یہ ہوتا بھی ایسا ہی ہے ہوتا ہی ہے کہ بعد میں کچھ دنیا لوگ کر دیتے ہیں لوگ کو لوگ مصریب لائے یار اس کو یوں کر دو یوں کر دو تو یہ کام البتہ خطرناک ہو جاتا ہے ان کا اتنا نالج نہیں ہوتا اس کا خطرہ ہو سکتا ہے اصل میں مین چیز یہ دیکھنے کہ ایک رسی جو کوٹی ہے کیا وہ انکر سے کوٹی ہے دیکھنے پہلے دو رسیوں نے وجہاں اٹھایا ہوا تھا ایک رسی پر آدھا لوڈ تھا اس کیبل کار کا اگر وہ 800 کجی گیا تو دس سنگ فورس کی وجہاں سو پانچ سنگ فورس تھی وہ پانچ سنگ فورس پر کیسے ٹوٹ گی اور اس نے اب دس سنگ فورس پر کیسے ٹوٹ گی اور اس نے اب دس سنگ اٹھایا ہوئے ہیں تو امکان ہے کہ وہ انکر سے کہیں سے ٹوٹی ہوگی اس پر کو فٹیگ آگے امکان ہے میں کہنی شکتا اگر درمیان سے کوئی کہے گا مجھے کہ درمیان سے ٹوٹی گا میں پوچھتا کہ دنہ سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے مطلب یا اس میں آئی شہد ہے کوٹ فوٹ شو ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جوڑ وغیرہ لگا وہ بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں نہیں معلوم شاہد صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو پورا کا پورا لوپ چڑ رہا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے ایک یہ والی رسی ہے جس کے اوپر ایسا کیبل کا رہا ہے اور اس کے بلکل سیو میں اوپر ایک اور رسی ہے جو پولی کی شکل میں اس کو سہارتی ہے تو یہ دونوں کس طرح سے فیکٹر ان کر سکتی ہیں آہ اینکر پہ کس طرح سے بورج دال سکتی ہیں دیکھیں یہ ہیلیکوپٹر کے لئے تو مسئلہ ہو سکتا ہے جو اینکر پہ اوپر لی رسی تو مجھے نہیں پتا کیا کام کری ہے اس نے اس کی مومنٹ کے لئے ہو کہ اس کو رائٹ پہ لے کر جانا ہے ہو سکتا ہے یہ وہ رسی ہو جو میں کہتا ہوں سٹریٹ لائن سے ڈیفلیکٹ ہو کے نیچے آتا ہے بدن یہ نیچے آگیا اور وہ رسی پہ چونکہ پوچ کوئی نہیں تھا وہ اس کو سکتا ہے دائیں اور بائیں موپ رانے کے لئے کوئی رسی ہو تو یہ آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اتمنان بخش خبر یہ دیئے کہ یہ جس رسی سے یہ ٹکی ہوئی ہے یہ کیبل کار تو اتنی یہ کمزور نہیں ہے اس پہ ٹکی رہ سکتی ہے اگر کوئی ایسی اس میں ہوا کو اتنا پریشر نہ ہو جو کہ ابھی اس وقت دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹینشن اس طریقے کی اس پر نہ آئے بہت شکریہ شاید محلوس صاحب لیکن انہوں نے کہا ہے رسی نے جس کو جہاں سے اینکر کیا ہے یعنی دونوں پوائنٹس دونوں گاؤں کے یا پہاڑوں کے درمیان میں جو پوائنٹس جہاں سے رسی پسی بھی ہے وہ پوائنٹس میٹر کریں گے کہ وہ کتنے مضبوط ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں ملکہ اچھا ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر رزوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ ڈاکٹر رزوان صاحب بغدی آپ نے یہ کہیے گا کہ آپ کا ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں اور جو بھی ریسکیو کا عمل ہوتا ہے آپ کو بہت خوبی آپ جانتے ہیں تجربہ ہے آپ کا تو اس قسم کی جو صورتحال ہے اپنی نویت کی منفرج صورتحال اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کیا ابھی آپشن ذہن میں آ رہے ہیں جی اس میں جو بھی کیونکہ ہم ایک پروفیشنل ٹیم آرمی کی وہ کنڈکٹ کر رہی ہے آپریشن بات ابھی ہم نے دیکھتے ہوئے اس وقت جو ہے ہماری ٹیم بھی ابسٹینڈ بائی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے کہیں پہ بھی تو ہماری ٹیم میں بھی واپ جائیں گی اس میں دو چیزیں کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں اوپیسلی ایک آپ ہائی ٹریسکیو سے جو ہے ہیلی سے اگر لوگ آتے ہیں اور اس کو انکر کر لیتے ہیں اس کو سٹیبلائز کر کے اور ساتھی لیتے ہیں وہ آپشنز ہیں یا پھر دوسرا ہی ہوتا ہے جب اس قسم کی ہو تو اس کی اگر پولی وہاں سے اتر گئی ہے اور دوسرے سائٹ سے نہیں ہے تو ہمارے اس قسم کے جو ہمارے پولی کے جو آپریشنز ہوتے ہیں جب اس قسم کی دولی وہاں پہ پستی ہے تو وہاں پہ پھر ہم یہی اسی روپ کو یا جو اس کے پیرلل روپ میں اور ایک اور سٹیبلائز کرنے کے لیے روپ ایک اور لے داؤن کر کے اس کے ساتھ اپنی پولیس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایکسیس کرتے ہیں so we don't put any excess weight on the existing rope but we'll establish a paddle rope by this time and اس کے اندر کر کے تو ساتھ ہی ہم اس کے ساتھ secure کرتے ہوئے جا کے تو obviously ایکسیس کرتے ہیں generally یہ procedures جو ہے اس طرح سے یہ سسٹمز کو استعمال کیا جاتا جب اس قسم کی آپریشنز کنڈا کرتے ہیں اچھا رزان صدر ابھی آگ کی کیا اطلاعات ہیں ابھی جو آپریشن چل رہا ہے اس میں کیا یہی آگے پلان اف ایکشن ہے کہ ائر لفٹ کیا جائے گا جو اندر افراد موجود ہیں یا پھر کسی متبادل کے اوپر گوھر کیا جا رہا ہے وہاں پہ اپنی ایک ان کی پروپیشنل ٹیم کام کر رہی ہے so obviously they'll be able to on ground they know exactly the details کہاں پہ کس طرح سے انہوں نے کیا ہے اور کیا ان کے actual on ground اس پر کا چیلنج آ رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ I think they are the best people to آپ کی طرف سے اسسٹنس اگر درکار ہو گیا آپ خود اس کو والنٹیئر کریں ہماری ٹیم بالکل سٹینڈ بائی ہے اگر ضرورت پڑتی ہے تو definitely we'll go and help کہیں پہ بھی ہو تو اس وقت ہم فلاڈ با آپریشن میں بھی میجر انوالڈ ہے پورا سب تو اس کے اندر اس وقت ہم آپریشن کے ڈک کریں بسیسی ہماری ہائیٹ ریسکیو کہ ہم نے ٹیم تو سٹینڈ بائی کر دیا ہو ہے اور اگر ضرورت پڑتی ہے یہ جو پیرلل روپ کی آپ بات بتا رہے ہیں یعنی آپ کی جو یہ آپشن اس کی بات کریں اس کی ذرا مزید تھوڑی وزاعت کیجئے جو پیرلل روپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو کیا جا ستا ہے تو یہ کتنا قابل عمل اس میں رسک فیکٹر کتنا ہوگا اگر اس کو کمپے کیا جائے اس سے کئی بیسے سے ابھی بھی ایک لائن ہے جو کہ آبیسلی جس نے اس کو ہولڈ کیا ہوئے اس کی سٹینڈ چکے اور اڈیشنل آپ اس میں ویڈ نہیں ڈالنا چاہیں گے تو ایک اور پیرلل لائن ایک اور اسٹیبلش کر لیں اور اس کو ریسکیو پرپس کے لیے یوز کر لیں اچھا ریزان صاحب تھوڑا یہ بتائیے گا اگر آپ کی علم میں ہو کہ اس وقت جو یہ کیبل کار لٹکی ہوئی ہے اس کے جو دونوں طرف اینکرز ہیں جو اس کیبل کار کو انٹیک رکھے ہوئے ہیں وہ کتنے مضبوط ہے کتنے ویٹ سہار سکتے اور کتنی دیر یا اگر مہا پہ انٹیکر پوائنٹ کے پر انہوں نے اس کو سکیور سے ہیتنا نہیں کیا ہوا تھا تو زیادہ پرابیلیٹیز ہی ہوتی ہیں کہ وہاں سے وہ بریک کر جائے اسی لئے دبل بھی رکھتے ہیں تاکہ سکیور رہے کہ اگر فرض کہنے خدا نہ خواستہ جس طرح بھی یہ کیبل بریک کی کیبل فٹیگ سے کسی سے تو دوسرا ہے آپ کی کیبل انٹیکٹ تھی جس کی وجہ سے ڈولی نیچے نہیں گیری جہاں پہ نہیں ہوتی دبل کیبل وہاں پہ آبیسلی کرنے کے چانسز اور رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھا یہ پیرلل لائن کی جو آپ نے بات کی تو اس میں ایک ٹینٹیٹیف ٹائم یعنی کتنا وقت لگ سکتا ہے اس صورتحال کو مدرزہ رکھتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جائے گا یہ لگانے میں اگر ممکنہ طور پر یہ لگائیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ امیجیٹلی آپ کی آبیلیبلیٹی ان کے پاس اس وقت کیا ہے اور ساتھ ہی اگر وہ کس طریقے سے اس کو اگر آپ کی ٹیم وہاں پر پہنچے اور سارے کیوپنٹ کے ساتھ پہنچے تو یعنی ایک دو گھنٹے کے اندر تین گھنٹے کے اندر یہ کام ہو ستا ہے جی انشاءاللہ لیکن یہ بتائیے کہ ریزوان صاحب کہ اس وقت دن ڈھل رہا ہے سورج ڈھل رہا ہے تو اس میں کیا کوئی دشواری ہو ستی ہے جی ڈیپینیٹلی نائٹ اوپریشن میں ویزیبلیٹی بہت کام ہو جائے گی آپ لوگ کے باس کپیسٹی ہے نائٹ اوپریشن کرنے کی دیکھیں نائٹ اوپریشن ڈیپینڈ کرتا ہے نا لائٹ بھی آپ جتنی بھی ایک اللہ تعالی نے جو ایک سورج اور اس کی جو لائٹ بنائی ہے اس کا کوئی نیمو بدل تو ہم نہیں بنا سکتے کہ آپ کو اتنی زیادہ وہ آ جائے ہماری جتنی بھی لائٹس ہو جائے وہ اس کے پر فوکسٹ ہوں گی ڈیفرنٹ ایریاز میں آ جائیں گی لیکن اتنے بڑے پورے ایریا کے اندر لیکن وہاں پہ جہاں پہ دونوں اینکر پوائنٹس ہیں وہاں پہ کافی لائٹ ہوگی اچھے لیزان صاحب یہ بتائیں کیا کیونکہ آپ کی ٹیمز جو ہیں وہ ٹرین سے واقف ہوں گی کیا ایسا کوئی ہے ممکنات میں کہ نیچے سے کہیں سے ریسکیو کیا جا سکے اچھے یہ ایریا ایک چلی ہمارا نہیں ہے بیسکلی تو اکیڈمی میں ہم سب لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں پورے پاکستان کو وہ ان میں آئی ٹریسکیو کیو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور دوسرا ہمارا میجر آپریشن جو ایسی لیے پنجاب میں ہے اگر ہمارا وہاں پہ ہوتا تو ہم اس وقت تک ویسی وہاں پہ پہ پہنچے ہوتے بٹ ہم ٹیمیں ہیں میری اگر ضرورت پڑے گی کیونکہ پروفیشنل ٹیمز خود کر رہی ہیں اس وقت سارا آپریشن ام شور وہاں پہ بھی اس قسم کی چوکے وہاں پہ استعمال ہوتی ہیں ہم نے اس قسم کے آپریشن کرنا کی ہیں اور بیسٹ ہون دیکھئی ایک سارا آپریشن کرنے کی ٹریننگ باقاعدہ موجود ہے دی جاتی ہے گو کے یہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے ہائٹ رسکیو کے لئے ڈیفنیٹلی رسکیو کسی قسم کا بھی ہو ایک آپشن بڑی آسان تھی کہ ہم صرف اپنے آپ کو ایمبلنس سرویس تک ہی لیمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں لیکن جب لوگ لڑھ آیا دوزار دس کا تو اس وقت ہمارے پاس سسٹم نہیں تھا ہائٹ رسکیو کی ٹریننگ چاہیے تھی فائر فائٹنگ آپ دیکھئے کتنا بڑا چیلنج تھا وہ ہم نے کیا دو لاکھ سولہ ہزار سے زیادہ فائر انسیڈنٹس پر ہم نے رسپونڈ کیا جوکٹر ایزان نسیڈی رسکی 112 جو ہمارے ساتھ موجود ہے اور بتا رہے تھے کہ بہت سے آپریشنز ہیں جو کہ جیسے پیٹری آٹر میں بھی مری میں بھی چیر لیفت موجود ہے وہاں پر حادثات ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کرتے ہیں لیکن یہ بالکل مختلف نویت کا آپریشن ہے یہ جو ہم مناظر اس وقت علینا دکھا رہے ہیں یہ اس ڈولی کے مناظر ہیں کہ کس طریقے سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں دولی میں بیٹھ کر اور یہ وہی دولی ہے جو کہ حادثے کا شکار ہوئی ہے لوگ بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھنے کے بعد یہ دولی روانہ ہوئی ہے یہ اسی دولی کے مناظر ہیں جو کہ حادثے کا شکار ہوئی ہے بیچ میں یہ لٹکے ہوئی ہے پرانے مناظر ہیں یہ جب یہ روانہ ہوئی تھی دولی اور ساتھ پیتالیس پر تقریباً یہ ایک اس کا وائے ٹوٹا اور یہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے تو جب یہ روانہ ہو رہی تھی دولی اس وقت کی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لوگ دو گاؤں کے درمیان میں یہ آپ کو ہم بیسیکلی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو مقامی افراد ہیں یہ پہاڑ کے ایک سرے پر قائم گاؤں سے جا کر اس ڈولی کے ذریعے اس کیبل کار کے ذریعے جو دوسرے پہاڑ کے سرے کے اوپر گاؤں ہیں وہاں تک جاتے ہیں کیسے سفر کرتے ہیں اس ڈولی میں تو یہ جو ڈولی ہے یہ وہی ڈولی ہے جو اس وقت حادثے کا شکار بھی ہوئی لیکن یہ پہلے کی کبھی کی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں یعنی یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈولی کس طرح یہ دولی میں سوار ہوتے ہیں اور کیسے جاتے ہیں کس طرح سے ورک کرتی ہے یہ دو اوپر کیبلز کے ذریعے دو نیچے کیبلز ہیں اور موٹرائز لگ رہی ہے جس تیزی سے جا رہی ہے نا زہیر بلکل بلکل اور یہ بیلنس کیا ہوا ہے یہ دونوں وائرز جو ہیں وہ دونوں سے اٹیچ ہے یہ دیکھیں شروع سے آپ کو دکھا رہے ہیں چار طرف سے اٹیچ ہے یہ اس میں لوگ سوار ہو رہے ہیں یہ ڈولی ہے یہ روانہ ہونے کے لیے اس میں لوگ آتے ہیں دونوں طرف گیٹ بھی ہیں جنگلے بھی ہیں یہ پورا موٹرائز سٹرکچر ہے لوگ اس کے اندر بٹھاتے ہیں یہ پہلے کبھی بٹھائے جا رہے ہیں وہ پھر ایک آپریٹر ہے وہ اس کو ہلکا سا لکھا دیتا ہے اور آگے دوسرے گاؤں کی طرف یہ روانہ کر دیتا ہے یہ کھائی ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ سے روانہ ہوں گے اب یہ دوسری جگہ کے لیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے یقیناً یہ صبح بھی روانہ ہوئی ہوگی جس طرح بتا جا رہا ہے کہ کچھ طالے بلمس کے اندر سوار ہوئے اسی طرح سے سوار ہوئے ہوئے اور ایسی متعدد دولیاں آپ کنٹری سائیڈ بہت بہت متعدد اس طرح لوگ ٹیول کرتے ہیں اور دولیاں بنائی ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں وائر سے اٹیچ ہے یہ اور یہ بیلنس زیادہ ہے اور چار جگہ سے یعنی یہ دو وائر ہیں جس میں دو اوپر دو نیچے دو نیچے بلکل اور چار جگہ سے اٹیچ ہے بیلنس یہ جاتی آگے لیکن ہوا یہ کہ ایک وائرس کی جب ٹوٹ گئی تو یہ ایک سائیڈ سے لٹک گئی اور اسی جگہ پر اب یہ مولک ہے اور ایرس کو کرنے کی کوشش کی جاری ہے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ہم نے یہ دکھایا فوٹیج آپ کو اس لیے کہ یہ دولی کا جو آپریشن ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹیول کرتے ہیں بیسی کی موٹر کے ساتھ دو پئیے ہوتے ہیں جن کے گرد یہ بل کھائیوی دو تارے گھونتی ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے اور یہ دیکھیں یہ پھر جب روانہ ہوئی تو حادثے کا شکار ہوئی صبح سات بجے وہ والی دولی ہے جیسا کہ یہ لٹک گئی اب اس کی ایک جو کیبل تھی وہ ٹوٹ گئی ایک کیبل کے سہارے اوپر دو ویل سے یہ دولی صبح سات بجے سات پہنتالیس سے لٹکی ہوئی ہے اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دولی لٹکی ہوئی ہے اور نیچے لوگ موجود ہیں نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ریسکیو سے مطالق جو بھی اپنے تہیں اپنی مدد آپ کے تحت جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سات پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں ایس ایس جی کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے خود نگرانی اس کی کی جاری ہے لیکن نیچے بھی لوگ موجود ہیں اور یہ کوشش کی جاری ہے جیسے بار بار رہنے شاہدین سے ہماری بات ہو رہی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ نیچے جا کے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح نیچے بھی ریسکیو آپریشن کیا جائے اور جو کچھ آویلیبل ان کے پاس ہے ایکیوپنٹ اس کو بر ہوئے کار لائے جائے تو یہ جو آپ اس وقت پکچر دیکھ رہے ہیں یہ اس ڈولی کی پکچر ہے جس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے لوگ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر اس ڈولی کو دوسری طرف یہ جو انساکل ہوا ہوا ہے یا آپ دوسرے انگل سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر یہ ڈولی ایک وائر سے لٹکی ہوئی ہے اور وہی کچھ نظر آ رہا ہے اس ڈولی کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ ویف کرتا ہے جو لوگ اندر بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے رسپانڈ بھی کیا جاتا ہے ان کو ویف کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں پھر ہم نے ایک اور انگل آپ کو دکھایا تھا جب اس ڈولی کے بھی نیچے آ گیا تھا اور ڈولی کے بالکل پیرلل وہ تھا ڈولی پر اس نے قدم جبانے کی بھی کوشش کی اور وہاں پر ایک شخص بھی تھا ایک بالکل کھلا ہوا ہے وہاں سے گیٹ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے ایک بچہ وہ بھی ہم فٹیج جب بھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑی در پہلے لیکن یہ اس سے پہلے کی فٹیج ہے جب بیچ میں جو وائر ہے وہ بھی نظر آئی تیس فٹ اوپر بالکل یہ جس وائر سے دولی لٹکی ہوئی ہے اس کے اوپر تیس فٹ اوپر ایک وائر ہے ایک اور اور اس وائر کی وجہ سے ذرا دشواری کا سامنا ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہوگا ریسکیو کا عمل جب یہ آگے بڑھے گا شروع کیا جائے گا ایک بار پھر تو اس وائر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں لائٹس کے کیا انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہیلیکاپٹر کا اسٹیبل رہنا پھر وہ جو کمانڈو نیچے اتریں گے پھر اس بائر کا اسٹیبل رہنا بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی پھر اس پر کتنا پریشر پڑے گا اس ڈولی پر کس طریقے سے ریسکیو کیا جائے گا کیسے بیلنس کو منٹین کیا جائے گا جو ڈولی کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو نکالا کیسے جائے گا تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے مہارت درکار ہے اور یہ مہارت موجود ہے لیکن مہارت ہونے کے باوجود ایکسپرٹیز ہونے کے باوجود ساری ٹریننگ ہونے کے باوجود ایک الگ نویت کی ایک منفرد نویت کی ریسکیو آپریشن ہے جو بھی ایکسپرٹس ہمارے ساتھ آئیں جنہوں نے بات کیا کہ ہماری ٹریننگ سب کچھ ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ہائٹ سے بھی ریسکیو کرنے کی زمینی طور پر سلاب سے ریسکیو کرنے کی لفٹ کرنے کی لوگوں کو ہماری ٹریننگ ہے اور دولی سے بھی اکثر دولی رک جاتی ہے تو وہاں بھی ریسکیو کرنے کی لیکن یہ جو ایک الگ یونیک خصیم کی صورتحال ہے یہ ایک الگ صورتحال ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا فیکٹرز ہیں جن کو مدنظر رکھنا ہوگا جو ریسک ہے اس کو منمائز کر کے یعنی کم سے کم ریسک اس والے آپشن میں ہوگا اس کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا لیکن ایک اور بات جو علینا ہماری بات ہوئی تھی ایکسپرٹ سے ان کا یہ کہنا تھا بار بار ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ہمیں ساتھ موجود تھے ڈی جی صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک اور پیرلل جو ہے وائر اگر لگا دی جائے اور اس کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا جائے بار بار یہ بات آرہی ہے اس آپشن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس آپشن کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں اور کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر آن گرانڈ جو اس طرح فورسز موجود ہیں وہ یقینا مختلف ممکنات کے اوپر غور کر رہی ہیں مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہی ہیں اور تمام تر جو اس وقت ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جیسے ہم یہ دکھا بھی رہے ہیں ایک اٹیمٹ ہوئی ہمارے نمائندگان بتا رہے ہیں فضائی نگرانی تو کی جاری تھی ہیلیکوپٹر سے صورتحال کا جائزہ لیا جارہا تھا جو سلنگ ہوتی ہے ایک کیبل ہوتی ہے اس کے ذریعے نیچے اترا اور یہ دیکھیں مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں وہ انتہائی قریب پہنچا اس کیبل کار کے جو اس وقت لٹکی ہوئی ہے دو پہاڑوں کے درمیان میں اس تک پہنچا کچھ درمیان میں ایکسچینج بھی ایسا قالبن معلوم ہوتا ہے کچھ ایکسچینج بھی ہوا کیونکہ اندر سے بچوں کے ہاتھ ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے بچے یہ بتایا بھی جا رہا ہے کیونکہ موبائل کے ذریعے رابطہ ہو رہا ہے بچوں کا اور جو وہاں پر نوجوان بھی موجود ہیں اس کے اندر دو نوجوان بتایا جا رہے موجود ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا گاہے گاہے رابطہ ہو رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ گو کے بچے تھوڑا ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں بڑا نیچرل بھی ہے فطری ہے کہ جب آپ اس طرح سے لٹکے ہو اسو بس ساڑھے ساپ بجے سے لٹکے ہوں تو آپ ڈریں گے آپ مایوس بھی ہوں گے مایوس بھی ہوں گے تھکاوٹ کا شکار بھی ہوں گے ٹراما بھی آئے گا کہ انسانی جان کا مسئلہ ہے لیکن ان کا رابطہ بہال ہے نیچے ماباب سے بھی اور نیچے جو مقامی افراد موجود ہیں انتظامیہ موجود ہیں ان سے بھی اور ان کو حوصلہ بندھا رہے ہیں وہ بار بار ان کو حوصلہ بندھا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور بھی مناظر ہمارے پاس ہیں ایک اور اینگل سے بھی کیپچر کیا گیا ہے جس میں ایس ای جی کمانڈو بلکل نیچے آ جاتے ہیں ڈولی کے بلکل قریب ہیں اگر وہ بھی ہم دکھا پائیں اس سے پہلے ہم نے دکھایا تھے بلکل سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ جب ہماری بات ہو رہی تھی ایوییشن ایکسپورٹ سے جواد احمد صاحب وہ بتا رہے تھے کہ ریسکیو کرنے کا عمل اگر تو ایڈ لفٹ کیا جاتا ہے یہاں پر جو افراد ہیں ان کو کچھ یوں ہوگا کہ تھوڑا سا ڈولی کے یا چیئر لفٹ کے اندر جانا ہوگا وہاں سے وہ جو ہارنس اس نے پہنی ہوئی ہے وہ بچے کو بیلٹس ہی پہنانی ہوگی اور جو بھی فرد ہے اس کو پہنانی ہوگی اور پھر وہ اوپر ان کو اٹھایا جائے گا ہیلیکاپٹر کے اندر گراؤنڈ کے اوپر سارا انتظام بتایا جا رہا ہے کہ مکمل کر دیا گیا ہے ہیلی پیڈ کارم کر دیا گیا ہے سامنے جو پہاڑی ہے اس کے اوپر وہاں پر تمام طبی سموڑی آدمی موجود ہے شکیل آپ بتائیے اس وقت کیا ریسکیو سے متعلق اپ ڈیٹس کیا ہیں پہلے یہ بتائیے دیکھیں کمیشنر ہزارہ ڈیوین اندر سلطان ترین صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آرمی اور ائر فورس کے لکافتر دوڑی میں پس سے افراد کو بچانے میں مصروف ہیں دو مردبہ کوشش کی رہی ہے تاہم کامیادی نے ملی اس کی بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ ہوا جو ہے بہت زیادہ تیز ہے اور ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا اس جگہ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی اور فورس کی ٹی میں دوبارہ کوشش کریں گی اور ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے اب تک جو ہے ایک دو ہیلیکاپٹر اس میں شریک سے اب کوشش کی جاری ہے تین یا تین سے زیادہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان لوگوں کو ریسکیو کیا جائے اور جدید سامان جو ہے وہ مانگایا گیا ہے تاکہ ان کو ریسکیو کیا جائے اور مختلف جگہوں سے کوشش کی جائے گی دو تین ہیلیکاپٹر مل کے کوشش کریں گے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے اور پلاننگ کی جاری ہے آخری آپشن نے بتایا حالانکہ آرمی مقامی ایک اینی شاید بطا رہے تھے کہ اس کے لیے پیرلو ڈی جی صاحب نے بھی جس طرح بھی بات کی ہے کہ ایک پیرلو رسی جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں انہوں نے کال ہے کہ اتنا جلد یہ کر رہے ہیں ممکن نہیں ہوگا ایک آخری آپشن انہوں نے اپنے پاس اب بھی رکھا ہوئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رس ہے اس کو آخری آپشن یہ ہے کہ یہی سے مقامی لوگ جو کہ کافی ترین ہوتے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپشن حالکہ استعمال نہیں گئے جائے وہ آپشن یہ ہے کہ اسی رسی پہ جو ہے ایک مقامی شخص کو بیجے جائے گا وہ اس رسی کے ذریعے دولی کے قریب پہنچے گا اور پھر ایک شخص کو اس دولی سے اتار کے اپنی بیک پیگار کے واپس جو ہے لے کر آئے گا جیس جنہ سے وہ گیا ہے تو اس مطلبہ ساتھ سے پاک مطلبہ وہ استعمال کرے گا یہی طریقہ لیکن اس میں خدشہ یہ کہ کنی رسی کمزور ہو وہ توڑنا جائے تو وہ آخری آپشن رکھا ہوئے اب یہی پلان کیا جا رہا ہے کہ تین سے چار ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ آپریشن کریں گے جس کے لیے ایکسپرٹس جو ہیں مانگوائے گئے ہیں پاک فوج میں ایکسپرٹس مانگوائے ہیں مختلف مقامات سے وہ ایکسپرٹ جو ہیں ان ہیلیکاپٹرز میں رہتیں گے اور جدید سامان کے ساتھ ایک مطلبہ پھر کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان پسے ہوئے افراد کو جو ہے نکالا جا تھا کہ اسی حوالے سے ہماری ڈی پیو برگرام سونیا شمرو سے بات چیت ہوئی ہے وہ بھی اس پارٹ میں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیچویشن اسی طرح ہے کوشش کی جاری ہے کہ کسی سیف اس طریقہ استعمال کیا جائے ان پسے ہوئے لوگوں کو کسی سیف مقام پر لانے کے لیے دو مردبوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دو مردبہ جو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کوشش کی گئی تاہم وہ کوشش کام اچھا شاکر کوئی وقت خط آئین کیا گیا ہے کہ پہلی اٹمپٹ کس وقت ہوگی اور پھر آخری جو آپ کہہ رہے ہیں مقامی لوگ اسی رسی پر کوشش کریں گے وہ کب تک کی جائے گی دیکھیں دو اٹمپس آل ریڈی کر چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عموماً ہم نے بھی ہیلیز کے اوپر سفر کیا اور ہیلیز میں جو ہے عموماً جو ہے پانچ چالیز جو ہے یہ جیسے ہی اندیرہ ہو تو عموماً جو ہے فلائٹس نہیں کی جاتی ہیں فلائٹس نہیں کی جاتی ہیلیکاپٹر کی کام یہ ایک عجیب صورتحال سے اس وقت جو ہے ریسکیو ٹی میں ان کو درپیش ہے اگر ہندیرہ ہوا تو میرا نہیں خیال کے جو ہے دوبارہ کوشش کریں گے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پلینڈ جو ہے آخری کوشش کی جائے کسی طرح ان کو لیا جائے لیکن جو آپ ایک آفشن اس نے کہہ رہی ہیں کہ رسی کے ذریعے کوئی جائے وہاں پہ شخص تو میرا نہیں خیال کے اس آفشن کے اوپر جو ہے اور کیا جائے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی خطرناک آفشن ہے اور جس طرح مقامی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو اجازے دی جائے تو وہ ایک رسہ ڈال سکتے ہیں یا ایک رسی ڈال سکتے ہیں ایک پیرلل جو ہے اس کے پیرلل ایک رسی ڈالنگ اور ڈولی لے کر جائیں گے میرا نہیں خیال کہ اتنا جو دو ہزار فس انچائی کے اوپر اور جو ہے دو سو سن میٹر سے زیادہ جو یہ فاصلہ ہے اس میں اتنا جلدی ممکن ہوگا کہ پیرلل رسی جو ہے لگائی جائے اور پھر ڈولی کے ذریعے جا کے ان کو نکانا جائے بیسٹ آفشن جو ہے ان کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہم نے صبح بات کی تھی ایک ریٹائر ڈیئر کارٹ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آفشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ڈرمز جو ہیں وہ ڈرم لائج اور ڈرم کے ذریعے جو ہے ایک ایک شخص جو ہے رسکیو کے جائے ہاتنی فیصلہ جو ہے دیکھیں پائلٹ کریں گے ملکے اور جو آپ کو پتہ ہے کہ پاک پوچھ کے اعلیٰ حکام بھی وہاں پہ پہ پہنگ جائے ہیں سو ایس ایس جی کمانڈوز کے جو انچارز ہیں ہاتنی فیصلہ وہ پائلٹ ملکے کریں گے کہ اب کس طرح جو ہے ان کو رسکیو کرنا ہے شگل مجھے بتائیے گا روشنی دن کی روشنی یہاں کتنے بجے تک رہتی ہے اور اس کے بعد کے لیے کیا انتظامات ہیں دیکھیں خوشکسمتی ہے تو بڑی بدقسمت سیچویشن لیکن یہ ایک خوشکسمتی کی بات ہے کہ خیبر پر سنخواہ میں اس وقت جو ہے گرمی ہے تو گرمی میں عموان جو ہے سات بجے تک لائٹ ہوتی ہے تو یہ تو ہے بھی پہاری جاتا یہاں پہ جو ہے اسی طرح پونے سات سات بجے قریب جو ہے لائٹ اس وقت تک لائٹ ہوگی حالانکہ وہ لائٹ بھی جو ہے ایسی لائٹ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے فلائٹ کر سکیں ہیلیکاپٹر لیکن سات بجے تک جو ہے روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر جو ہے ان کی فریڈ لائٹس کا کوئی بلدبس کریں یقینہ نہیں جو ہے جی بلکل اور جیو سی جو ایس ایس جی ہیں وہ مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور یہ اطلاع ملی ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی آپریشن جو ہے ریس کی آپریشن جاری رہے گا جی شکیل شکیل فرمار علی سے ہمارا رابطہ منخطہ ہو گیا ہے اور وہ بھی مختلف آپشن سے مطالب بتارے تھے کمیشنر ہزارہ سے مطالب انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی اور ایر فورس کے ہلیکاپٹرز جو ہیں وہ ریس کی آپریشن کر رہے ہیں دو دفعہ یہ کوشش کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تین سے زیادہ ہلیکاپٹرز کا اب استعمال کیا جائے گا اور یہ کوشش کی جائے گی کہ جدید ایکیپنٹ کا بھی استعمال کیا جائے اور ان کی جانے بچائیز آسیں گے لیکن ایک اور آپشن جو کہ مقامی افراد جس کے بارے میں تین چار گھنٹے پہلے سے علینا ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں مقامی افراد تجویز دے رہے ہیں یہ کہ کوئی مقامی فرد جس کی ٹریننگ ہو دولی پر جانے کی اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی اور استنار رسی پر چلنے کی یعنی کس طریقے سے ہو جائے گا تو وہ جائے گا ون بائی ون ان کو لے کر اپنے ساتھ آئے گا لیکن اس پر ویسے ابھی غور نہیں کیا جا رہا ہے یعنی اس کو قابل عمل نہیں تصور کیا جا رہا ہے یہ مقامی افراد اس کے اوپر اسرار کر رہے ہیں اور وہ دو تین دفعہ انہوں نے تجویز بھی دیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ ہوتا کچھ ہی ہوں اپنے دیکھنے والوں کی آسانی کیلئے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو کیبل ہے جس کے اوپر یہ چیڈ لیفٹ لٹکی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک اور رسی ڈالی جاتی ہے وہ رسی اور ہارنیس بیلچ بنا کے اس شخص نے پہنی ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کھینچتا ہے پولی سے اور وہ شخص اس رسی کے تھوہ اسی رسی کے اوپر پہن جاتا ہے وہاں تک یعنی کیبل کار تک وہاں سے اتارے گا اپنے ساتھ لے کے آئے گا بچے کا اور واپس کھینچتا ہوا لیکن اس میں رسک بتا جا رہا ہے کہ زیادہ ہے اس لیے کیونکہ جس کیبل سے لٹکی بھی ہے ہمیں اس کا نہیں پتا کہ کتنی مضبوط ہے اس کے اندر کیا کوئی جوڑ تو نہیں ہے کیا کوئی وہ کتنی ٹینشن برداشت کر سکتی ہے مزید ہمارے پاس ایکسپورٹ موجود تو تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی جو کیبلز ہوتی ہیں وہ عموماً بارہ ٹن تک وزن لے سکتی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رسی ہے یہ کتنی پائیدار ہیں اس کے انکرز کتنے پائیدار ہیں یہ کتنا بودھ سہار سکتی ہے کتنی دیر پہنے لگے اس کی خاص طور پر باتیں کیوں کتنے پائیدار ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس ٹن سے زیادہ ابھی اس پر کیونکہ ایک رسی پر وزن آ گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اگر آدھے انچ کی بھی رسی ہے جو کہ نہیں ہے اس سے موٹی رسی ہوگی آبیسلی استعمال کی گئی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آدھے انچ کی بھی اگر رسی ہے تو پھر یہ کہ بارہ ٹن کے قریب یہ وزن اٹھا سکتی ہے لیکن اس کے لیے صورتحال یہ کہ ہوا زیادہ تیز نہ چل رہی ہو وہ وائر ہل نہ رہی ہو اس پر ڈولی اس طریقے سے رگڑ نہیں لگ رہی ہو تو پھر یہ وائر ٹنشن برداش کر سکتی ہے یہ ویڈ برداش کر سکتی ہے لیکن اگ یہ زیادہ ٹنشن ہے اس پر ہوا تیز چل رہی ہے دولی بہت تیز ہل رہی ہے تو پھر ذرا مشکل ہو رہا ہے اور زہیب اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ ہوا کا اس وقت جو فیکٹر ہے وہ انتہائی اہم فیکٹر ہے کیونکہ جو ہمیں شکیل فرمان علی ابھی بتا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ دو دفعہ کوششیں کی گئی ہیں ریسکیو اہلکاروں کی طرف سے انہوں نے دو دفعہ اٹیمٹ کی لیکن ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہ دونوں اٹیمٹ کامیاب نہیں ہو سکیں لیکن بارحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور اٹیمٹ بھی کی جائے گی اور اب زیادہ مستعدی کے ساتھ زیادہ ہیلیکوپٹرز کے ذریعے ریسکیو اٹیمٹ کی جائے گی اور پھر مختلف آپشنز کے اوپر بھی غور ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسی طرح سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے فضا سے نیچے فضا میں مولک ہے کیونکہ اس سے نیچے اترے ایک کمانڈو اور وہ ان کو ریسکیو کر لے دوسری آپشن جو کہ مقامی افراد تجویز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو کیبل ہے اس اسی کے اوپر رسی ڈال کر ایک مقامی فرد وہاں تک پہنچے اور ایک ایک کر کے لے آئے لیکن ابھی اس کو آخری آپشن کے طور پر رکھا جا رہا ہے بلکل کیونکہ یہ جو کیبل ہے یہ کتنی پائدار ہے ابھی اس سے متعلق کوئی رسک نہیں لینا جا رہا تو ابھی اس آپشن کے اوپر غور ہو رہے ہیں جس میں سب سے کم رسک ہو بلکل اور کیبل وائر کا ٹرم جو ہے وہ اس کے لئے صحیح کیونکہ جب رسی ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ رس اسی شاید کوئی کمزور سی چیز ہے تو یہ کیبل وائر ہے باقیدار اور یہ لوہے کا بلکل ایک تار ہے جو کہ ایکسپرٹ نے بھی بتایا انجینئر صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ دس ٹن سے زیادہ اس پر ابھی ویٹ آ جگا ہے لیکن یہ بارہ ٹن سے زیادہ بھی ویٹ جو ہے یہ برداشت کر سکتی ہے اللہ یہ کہ کوئی اینکر کی طرف سے کوئی اسکرز بھی جو نہ ہو اس میں دکھائی بھی تو اور ہم کہیں گے اپنی پرڈکشن سے کہ دوبارہ چلا بھی وہ ویڈیو جو تو اس سے پہلے کی ہے جب کبھی پہلے یہ دولی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دو پہاڑوں کے درمیان میں چلا کرتی تھی تو یہ ہاں اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے یہ سیف نہیں جاتی اور جس طرح بیلنس ہوکے یہ جاتی ہے ہوا کا دباؤ کتنی دیر تک جی بلکل ہوا کا دباؤ کتنا ہے کیا بہت زیادہ تو نہیں اس کے اوپر اس میں جھول کتنا ہے اس کے اوپر ویٹ کتنا پڑا ہے بلکل اس کے اندر رگڈ ٹینشن کتنی آ رہی ہے جی بلکل نورالہادی نے ہمیں جوائن کیا جو کہ وقتاں فوقتاں ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں اینی شاید بھی ہیں نورالہادی آپ کے پاس اس وقت آپ مناظر کیا دیکھ رہے ہیں پہلے یہ بتائیے نورالہادی آپ مناظر کیا دیکھ رہے ہیں کہہ دی انہوں نے کہہ دی ایسی رسی کے اوپر جا رہے ہیں نہیں لیکن اس پر انہوں نے عمل درامت شروع کر دیا ہے کہ ہیلیکاپٹر کے جاریے نہیں اسی رسی کے ذریعے جائیں گے ہیلیکاپٹر کے جاریے یہ رسی یہ جو بڑی رسی نے چلے کی اس کے اوپر چھوٹی رسی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رکاورٹ بن دی ہے اس وقت اچھا اچھا وہ ہیلیکاپٹر کے جاریے نہیں ہو سکتے اچھا تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے نہیں ہو سکتا نہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی اس طرح نہیں ہو سکتے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے نا رسی کے ذریعے جو ہے نا ان کو رسکیو کیے جائے یہ آپ لوگ کوشش کرنے شروع کر دی ہے اجازت مل لی ہے آپ لوگ کوئی کرنے کی نہیں وہ ابھی شروع نہیں کیا لیکن وہ انتظام کر رہے ہیں شروع کیا ہوا ہے انہوں نے مقامی افراد کر رہے ہیں یا یہ ایسے جی کمانڈوز ہی کر رہے ہیں وہاں پر جو موجود ہے نہیں کمانڈو خود لگے ہوئے ہیں کمانڈو خود دل پر رسی اس رسی کے اوپر ایک اور ڈالیں گے رسی اور اس سے جائیں گے اس کے پاس ہاں جی جی اسی طرح کریں گے ابھی لگے ہوئے وہ بنا رہے ہیں کوئی شیٹم بنا رہے ہیں وہ اپنے ہاں دی پھر بتاو آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے بولے کہ شیٹنگ بنا رہے ہیں ابھی وہ نظام بنا رہے ہیں وہ کسٹ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن میدان بنا رہے ہیں کیسا میدان بنا رہے ہیں ابھی لوگوں کو جو ہے نا شیٹ پر کیا ہوا ہے اب لوگ آگے نا آئے نا ہم خود جو ہے نا اچھا خود ہی انتظام بنا کے تو پھر دیکھتے ہیں اچھا ان کی خیریت سے متعلق بھی بتائی ہے جو ڈولی میں لوگ ہیں ان کی خیریت سے متعلق بھی بتائی ہے نور راڈی ان کی خیریت سے متعلق بھی بتائی ہے کہ تیسری جو بچے ہیں نا ہاں وہ بھی بتائی ہے نا ابھی تینوں کا بتائی ہے نا اطلاف آتی ہے تو والد کے ساتھ بچے والد کے ساتھ رابطہ ہوئے اس نے بولے بچے کے لامبر بند یا رابطہ نہیں ہوئے نا اچھا تو ان کا دوسرا ایک رشتہ دار ہے اس کے اندر اس کے ساتھ رابطہ ہوئے کہتے ہیں کہ تیسری کے بھی جو ہے نا حالات خراب ہیں بچے کی اچھا تو وہ پہلے والے دونوں جو تھے وہ بہوش ہی ہیں وہ ہوش میں نہیں آئے واپس اس میں ایک جو ہے نا کہتے ہیں اس کے سر لگا ہوئے نا اس بہوش میں نہیں آئے جی اس کے سر پر چوٹ لگی نہیں ہے جی جی یہ جب یہ تار ٹھوٹھی ہے نا تو اس میں جھٹکا مارا ہے نا اس کو اوپر سر لگا ہوئے جی تو کیا خون وغیرہ بھی لگ رہے نکل رہے اس کے سر سے نہیں خون تو نہیں نکلا ہوئے جی بس اس کا سر لگا ہے جی جی اچھا تو جو دوسرا بچہ ہے ایک بچے کے سر پر چوٹ لگی آپ کہہ رہے اس کا سر لگا تھا کہیں تو جو دوسرا بچہ ہے وہ ہوش میں آیا پھر کیا یہ تو وہ ہوش میں آ کرنا تقریباً دو تین منٹ ہوش میں آتے تو پھر دوش ہو جا دے گی تو پانی وانی ملا ہے ان کو پانی اور کچھ کھانے کو ملا ہے یہ بچوں کے والدین نے آپ کو بتایا ہے کہ نہیں ملا جن کی بات ہوئی ہے باقیدہ جی جی ان کے بریناس بات ہوئی ہے ان کے ساتھ کہتے کچھ بھی نہیں ملا ہے بچوں کے ساتھ بھی میرے خود بھی بات ہوئے ان کے ساتھ اچھا نور الحادی ہے ان کے ساتھ ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کوشش کی جارہے ہیں ان کے مطابق یعنی کوئی آفیشلی تو کوئی اس کی کنفرمیشن ابھی نہیں ہوئی ہے انتظامیہ کی طرف سے یا پاک فوج کی طرف سے کہ یہ اب آپشن زیر غور لائے جارہا ہے اس کے لئے انتظامات کی جارہے ہیں نور الحادی ہے بتا رہے ہیں انی شاہد ہیں جو کہ اب ایک اور رسی لگائی جائے گی یعنی یہ جو ایک کیبل وائر ہے اس کے ساتھ ایک اور وائر لگائی جائے گی اور وہاں پھر جا کر ایک ایک کر کے رسکیو کیا جائے گا تو اس کے اتظامات کی جارہے ہیں لیکن یہ انی شاہد کا کہنا ہے دوسری طرف جو کمیشنہ ہزارہ نے کنفرم کی ہے بچوں کی حالت سے متعلق میرا خیال ہے پہلے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں بچوں کی حالت سے متعلق انتہائی تشویشناک بات بتا رہے ہیں نور الحادی مقامی ہے انی شاہد ہیں رابطے میں بھی ہیں بچوں کے والدین سے بھی اور بچوں سے بھی بلکل وہ بتا رہے ہیں کہ دو بچے جو پہلے ہی بے ہوش تھے ان میں سے ایک شاہد جب نیچے گری ہے کیبل کار نیچے گرنے والی تھی یا جھٹکے سے نیچے ہوئی ہے تو اس کا سر لگائے اور وہ بے ہوش ہوا ہے ایک کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہوش میں آیا پھر بے ہوش ہو گیا اور ایک اور بچہ ہے غالبا ہم اندازہ ہی لگا رہے ہیں کہ وہ خوف کی وجہ سے یا در کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ تین بچے ہیں یہ ایک متضاد ابھی تک کتلات ہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہو پا رہی کیونکہ بالکل موقف آ رہا ہے دی آئی جی ہزارہ سے جب ہماری بات ہوئی تھی اور پھر دیگر جو وہاں پر موجود تھے دی ایس پی صاحب موجود تھے ان سے ہماری بات ہوئی تھی رو نے کہا کہ ان کو پانی دے دیا گیا ہے ضروری کھانے کی چیز بھی دے دی گئی ہے یہ بار بار کہا جا رہا ہے اور بار بار اینی شاہدین کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں پہنچا ہے انہیں اور ان کی والدین کی بھی بات ہوئی ہے بچوں سے تحسیل جیئر میں نے بھی کہا تھا کہ کچھ نہیں پہنچا دورالہادی جو اینی شاہد ہیں جو ہمیں صبح سے بتا رہے ہیں ان کی بھی بچوں سے بات ہوئی اور والدین سے بھی بچوں کے بات ہوئی جو کہ رابطے میں فون سے وہ بھی بچے بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو یہ ایک بلکل متضاد اطلاعات ہے اچھا دوسری طرف کمشنہ ہزارہ یہ بتا رہے ہیں ایک تو نورالہادی نے جو کہ اینی شاہد نے بتایا کہ اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے لیکن کمشنہ ہزارہ نے یہ کنفرم کیا ہے بیورو شیف پشاور ہمارے ساتھ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تیسری ایک اٹیمٹ کی جائے گی تین یا تین سے زیادہ ممکنہ طور پر ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جائے گا آپ کو ایک بات پھر بتاتے چلیں ڈیولپنگ سٹوری ہے اسی سلسلے میں مختلف آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی قیادت کرنے پہنچ گئے ہیں جیو ایس جیو سی ایس ایس جی خود آرمی ریسکیو آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں اور ہیلیکاپٹرز سے سلنگ ریسکیو آپریشن کے علاوہ باقی آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے چیئر لیفت زمین سے چھائیس سو فوٹ کی برندی پر لٹکی ہوئی ہے پاک فارڈ ریسکیو آپریشن کو رات میں بھی جاری رکھے گی یہ بھی بتایا جا رہا ہے اہم اپ ڈیٹ جو اس ریسکیو آپریشن سے متعلق ہمارے پاس اطلاعات آرہی ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ یا ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی قیادت کریں گے جو جیو سی ہیں وہ خود پہنچ گئے ہیں اور وہ خود پورا کا پورا جو آپریشن ہے ریسکیو آپریشن اس کو مانٹر کریں گے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی جاری رہے گا بلکل ہیلیکاپٹرز سے سلنگ ریسکیو آپریشن کے علاوہ باقی آپشن پر بھی غور جاری ہے چیئر لیف زمین سے 600 فٹ کی بلندی پر لٹکی ہوئی ہے اور پاک فوج ریسکیو آپریشن کو رات میں بھی جاری رکھے گی تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ٹائم فیکٹرز میں بڑا امپورٹنٹ ہے رات میں ظاہرہ مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی اور لائٹ کا انتظام کرنا ہوگا لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ پاک فوج ریسکیو آپریشن کو رات میں بھی جاری رکھے گی اور چیئر لیف زمین سے 600 فٹ کی بلندی پر لٹکی ہوئی یہ بھی بتایا گیا ہے اچھا یہ بھی علینا بتایا گیا ہے کہ دیگر جو آپشنز ہیں ان پر بھی غور کیا جارہا ہے یعنی ان آپشنز کو بھی دیکھا جارہا ہے خارج زمکار نہیں ہے متبادل آپشنز کے آؤ سکتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہیں متبادل آپشنز کے آؤ سکتے ہیں کہ کوئی جا کر ایس ایس جی کمانڈو ہی پھر مقامی افراد نے بھی والنٹری کیا انہوں نے بار بار کہا ہے کیونکہ وہ یہاں پر رہتے ہیں انہیں زیادہ تجربہ بھی ہے تیرین سے زیادہ واقف ہیں واقف ہیں زیادہ تو وہ ایک شخص جا کر کیبل کار تک پہنچے گا اور وہاں سے ایک ایک کو نکال لے گا تو ان آپشنز کو بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن یقینا کیونکہ انتظامیہ جب انوالف ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ جتنا رسک پیکٹر کم سے کم کیا جا سکے اور سیفٹی ریسکیو کیا جا سکے تو وہ ہر ایسی امکان کو ذرا پیچھے رکھتے ہیں ڈاؤنڈ آرڈر رکھتے ہیں جس میں خطرہ زیادہ ہو وہ پہلے کوشش یہ کرتے ہیں جب ریسکیو آپریشنز اس طرح کی ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس میں سب سے کم خطرہ ہو وہ آپشن سب سے پہلے استعمال کی جائے اور اس کو بروے کار لائے جائے اور اس کو یوز کر کے دیکھا جائے کہ اگر اس سے رسکیو ہو جاتے ہیں وہ اٹیمٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر باقی آپشنز اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اس پھوٹیج کے بات بھی کر رہے تھے کہ بلکل قریب جو کمانڈو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور ایک سائٹ سے بلکل یعنی کوئی گیٹ بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کا رکاوٹ بھی نہیں ہے اور بلکل کلوز پہنچ جاتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے پیچھے بچہ بھی ایک بیٹھا ہوا ہے تو یہاں تک پہنچنے کے بعد اب اس سے آگے کی جو سکسس ہے یعنی کامیابی ہے وہ بڑی قریب بھی ہے سو فار سو کلوز والی صورتحال ہے یہ پاس ہے لیکن اتنا پاس ہوتے ہوئے بھی یہ اتنی دور ہے کیونکہ ہم از ای لے مین بلکل جب اس کو عام نظر سے دیکھ رہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ کینن پاس ہے لیکن ہمیں جس طرح سے اس کی پیچید گیا کیا ہے بلکل اور اس کی پیچید گیا ہمارے ایکسپورٹس ہمیں بتا رہے ہیں جیسے ایوییشن ایکسپورٹس سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بڑا ضروری ہے ایک تو سب سے بڑا فیکٹر ہوا کا دباؤ نہ صرف محول میں اس سے کتنی ہوا ہے کتنے پریشر سے ہوا چل رہی ہے بلکہ جو اوپر ہیلیکوپٹر ہے اس کے پنکھوں سے جو ہوا جنریٹ ہو رہی ہے اس سب کے ہوتے ہوئے ہیلیکوپٹر کا ایک جگہ ٹھہرنا اس کو ایک جگہ سٹیبل رہ کے اس کو ایک جگہ رہ کے اس شخص کو یعنی اس کمانڈو کو جس نے ریسکیو کرنا ہے اس کو ایک تار سے یعنی ایک کیبل سے نیچے اتارنا ہے اور ایک اینگل کے اوپر اتارنا ہے اس اینگل کے اوپر جہاں پر وہ سیفلی کیونکہ کوئی گراؤنڈ تو ہے نہیں اب یہی ایک جو کیبل ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر اسٹیبل رہے گا تو پھر وہ وائر جو ہے وہ بھی اسٹیبل رہے گی اور کمانڈو جو ہے جو ریسکیو کرنے کے لئے جا رہا ہے وہ بھی اسٹیبل رہے گا جو کمانڈو ہے ریسکیو کرنے والا اس کو ایک اینگل چاہیے پھر خاص اینگل چاہیے جس کے اوپر وہ جو اندر افراد موجود ہیں ان کو سیفلی اپنے ساتھ اس بیلٹ کے اندر اس ہارنس کے اندر جوڑ سکے اور باپس اوپر مہا سے پھر لیفٹ کرنا بالکل تو یہ یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اتنا ٹیکنیکل معاملہ ہے دیکھنے میں تو یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ سامنے پہنچ گئے اور بلکل اس کے سامنے اور بلکل قریب لیکن اس کی اتنی پیچیدگیاں ہیں بلکل اس کی پیچیدگیاں آپ دیکھیں کہ جب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو جتنے بھی ایکسپرٹس ہمارے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس کی پیچیدگیاں بتا رہے ہیں ہمیں یعنی ان کے پاس اوپشنز تو ہیں اوپشنز کے بارے وہ بتا بھی رہے ہیں کہ اس طرح بھی ریسکی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ریسکی ہو سکتا ہے لیکن ہر اوپشن کے ساتھ پروزن کونز یعنی اس کے اپنے رسک فیکٹر بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اتنا رسک ہے دوسرے اوپشن میں کم رسک ہے زیادہ رسک ہے لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ ایسی صورتحال جو ہے یہ ایک اپنی نویت کی منفرج صورتحال اس وقت سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ اس کی جو بلندی ہے یعنی ہائٹ ہے پھر اس کا ہوا میں مولق اس طریقے سے ہونا کہ ایک کیبل وائر سے صرف اٹیش چھے سو فٹ چھے سو فٹ میں اوپر ہے اور ایک سائٹ سے بالکل ٹلٹ کر گئی ہے بیلنس اس کا بالکل نہیں ہے لٹکی ہوئی ہے پھر اس میں جو لوگ ہیں وہ نو گھنٹوں سے تقریباً دس گھنٹوں سے وہ اس کے اندر موجود ہیں ان کی حالت کیا ہے ٹرامٹائز ہیں وہ ان کی کیفیت کیسی ہے انہیں کچھ پانی ملا ہے کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا پھر نیچے کی اگر صورتحال دیکھیں تو ایک جنگل ہے پھر پانی بھی نیچے بہر آئے تو پھر یہ سارے جو عوامل ہیں اس نے پیچیدہ بنایا ہے اور پھر وہ جو ایک کیبل وائر ایک اور تیس پہ ٹوپر جو چل رہی ہے تو وہ بھی ایک وہ بھی ایک مقاوت بنی ہوئی ہے ایکسپورٹس کی ہم بات کر رہے تھے تو ایک بار پھر ہمیں جوائنگ کیا ایوییشن ایکسپورٹ جواد احمد صاحب نے جواد صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ مختلف جیسے جیسے انگلز سے مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں آپ سے ایکسپورٹیز جائیں گے ہم نے تاریکی کا فیکٹر بھی آپ سے ڈسکرس کر لیا اب یہ جو ریسنٹ فٹیج سامنے آئی ہے یہ بالکل سامنے پہنچ گئے ریسکیو کمانڈو جو ہیں لیکن یہاں سے آپ دیکھ کے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ہمیں بتا سکتے ہیں اس انگل سے کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے کتنا آسانی ہے کتنا مشکل ہے یعنی ہم آدمی تو یہ سوچ رہا ہے کہ پس نکال لیں گزی کو یہ تو ایسا ہے کہ پہنچ گئے لیکن آپ نے پہنچ گئے کیا ہے دیکھیں یہ ایسے جی کمانڈو کی مہارت ہے اور اب پائلٹ کی مہارت ہے ان دو چیزوں پہ یہ سارا آپریشن جو ہے ان کا انعادار ہے کیونکہ اس نے بھی وہ جو سلنگ ہے جو ہوشت ہے اس کو بالکل سٹیبل رکھنا ہے پائلٹ میں اور ایسے جی کمانڈو جو ہے اس نے نزدیک نزدیک پہنچ کے تو اندر جانے کی کوشش کرنا ہے لیکن اس تمام آپریشن میں سب سے ناسازگار جو آپ شروع سے جانتے ہیں کہ ہوا ہے وہ ہوا جو ہے وہ اتنی تیز سل رہی ہے چونکہ یہ ری سرکولیشن کا یہاں ایک ٹیکٹر آتا ہے بکہ دو پاروں کے درمیان میں ہے تو وہ ونڈ جو ہے جب ایک طرف سے آتی ہے دوسرے طرف سے ہوکے تو وہ بگولے کی صورت اتیار کر لیتی ہے تو اب اس دونوں یا اس صورتحال میں صرف اور صرف مہارت ہی ہے ایک چیز جو کہ اس کمانڈو کو جو ہے وہ اندر پچھا سکتی ہے جی اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے ابھی جو اطلاعات ہم تک آئی ہیں شاہدین بھی دے رہے ہیں اطلاعات کہ رات میں بھی یہ آپریشن جانی دائے گا لیکن جو دوسرا آپشن ہے کہ ایک کیبل اٹیج کی جائے گی اور اس کیبل کے ذریعے لوگوں کو نکال لیا جائے گا ویسے تو آپ اس پائلٹ سے متعلق ہالیکاپٹر سے متعلق آپریشن سے متعلق بتائیں گے لیکن کیونکہ اب سب کو انفرمیشن اتنی ہو گئی ہے اس سے متعلق تو یہ بھی آپشن قابل عمل ہو سکتا ہے یہ ہے اور اب یہ تو انجینئرز کی محارت ہے اور وہ جو رسکر عمل ہے ان کی محارت ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کیبل کو بچھا سکتے ہیں اس کو ڈائٹ کر سکتے ہیں اس کی ٹینشن جو ہے اس کو وہ چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کو شفٹ کر سکتے ہیں بکر اس میں ابھی آپ کے چینل سے ہی پتہ لگا ہے کہ اس میں ایک بچہ غالباً بے ہوش کیا اس کے سر پر چوٹی لگی ہوئی ہے تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھی مطلب آگے جس کے بس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے اچھا تین چار اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تین چار یا تین سے زیادہ ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جائے گا ابھی ابھی یہ طرح محصول ہوئی ہے تو اس میں کیا رسک ہو سکتا ہے اور کیا یہ قابل عمل ہے قابل عمل ہے وہ اس لیے ہے نا کہ وہ اگر حویس لگاتا ہے ایک جا کے ہور کرتا ہے اور باتی دو جو ہیں وہ سرکل کرتے ہیں پاس ہی تو ایک جو ہے ہور کر کے ایک کو نکال لیتا ہے دو کو نکال لیتا ہے اس کے بعد اب اس کی تبیشتی ختم ہو جائے گی جائے رہے وہ فیول بہت کم لے کے گئے ہوں گے تاکہ ہور زیادہ اچھا کر سکیں تو وہ نکل جائے گا تو دوسرا آ جائے گا دوسرا اس طرح ایک کو نکال لے گا جواب صاحب اگر آپ اس پوزیشن میں ہوتے اس وقت اگر آپ اس پوزیشن میں سخت ہوتے اور آپ یہ آپریشن کمانڈ کر رہے ہوتے ایک ہائیپوٹیٹکل سیچویشن تو آپ کس طرح سے سب کچھ الائن کرتے سب تک چیزیں سامنے نہ ہو ہائیپوٹیٹکل کچھ نہیں دیکھا جا سکتا برکس وہاں ویٹ کتنا ہے ٹیمپریچر کتنا ہے آپ کیا ہوا کتنی ہے آپ سسینیبیلیٹی آپ کے پاس کیا ہے سب سے پر ایک کوئیسن تو یہ ہے اس کے حساب سے وہ داہرہ بہترین ہی فیصلہ کر رہے ہوں گے جو ابھی انہوں نے چھوڑا ہیلیکوپر میں بھیجا اور وہ بڑے ہیلیکوپر پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا زیادہ رسک لینا چاہ رہے ہیں اور وہ زیادہ بندوں کو جیک اٹھ میں نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پلیننگ کی جو ہے ایک کس کمپریہنٹیف نیسٹ جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے یہ بتائیے گا اس سے پہلے جب ہم بات کریں تو آپ نے یہ کہا کہ رات میں جو ریسکیو آپریشن ہے ہیلی سے کرنا بڑا مشکل ہوگا اور اس میں خطریں انوالڈ ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے یا کب تک آپ کو لگتا ہے کہ اٹیمٹ کرنی چاہیے ہیلی سے ریسکیو آپریشن کی اور اس کے بعد متبادل ریسکیو ذرائع پر غور کرنا چاہیے دیکھئے رات کو آپریشن جو ہے وہ تو نہیں ہوتا مطلب بائی بوک اگر آپ چلیں تو رات کو ریسکیو آپریشن جو ہے وہ نہیں ہوتا کتاب میں اصولوں میں اور رولز میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو آپریشن نہیں ہوتا لیکن خاص حالات جب آ جائیں جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو آپ پھر سب کچھ دعوے پر لگاتے ہیں پھر آپ مطلب فلڈ لائٹ کریں گے آپ مطلب انسانی جان بچانے کے لیے آپ آخری حد تک بھی جائیں گے تو وہ میرا خیال ہے جو پلینرز ہیں وہ اپنی آخری کوشش بھی کریں گے اور چھے چالیس پہ لاس لائٹ ہوتی ہے اس کے بعد بھی اگر اللہ نہ کرے اس وقت تک نہیں رسکو ہوتا ہے اس کے بعد بھی شاید وہ جاری رکھیں تو فلڈ سائٹ کریں تو لائٹنگ کا ایسا بندبست کریں کہ اس کے بعد بھی یہ اپریشن جاری رہا ہے ایک بڑی رکاوٹ آپ نے کا وینڈ ظاہر ہے اور دوسری وہ جو کیبل ہے ایک اور تیس پہ ٹوپر جو اس کے بالکل ہے وہ بھی ایک بڑی رکاوٹ اس میں ہے ٹھیک ہے جی میجر ریٹائیٹ سہی جواد احمد سابق پائلٹ بھی ہیں آپ اور ایوییشن ایکسپورٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں مختلف اس کے جو زاویے ہیں اس کو ٹیکنکلی اینالائز کر رہے تھے کہ یہ جو اپریشن ہے یہ کس طرح سے اب آگے بڑھ سکتا ہے اور اس میں کیا ممکنات ہو سکتے ہیں کیا متبادل آپشنز ہیں جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے اور فلائٹ ٹائم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے روشنی تو بتایا تو جا رہا ہے کہ گو کے روشنی یہاں پر سات بجے تک رہتی ہے لیکن یہ روشنی عام آنکھ کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے فلائے کرنا ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے تیارہ اڑانا ہوتے ہیں ہلیکاپٹر اڑانا ہوتے ہیں اس کیس میں ان کے لیے جو فلائٹ ٹائم ہے وہ ایس او پی تو پانچ چالیس کا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ تو اس میں پھر وہ کرتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے ابھی جو اطلاعات خجر پہلے ہمارے سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو آفیسر کمانڈنگ ہے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایس ایس جی کے وہ خود پہنچ گئے ہیں اور وہ خود پورے آپریشن کی نگرانی کریں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ رات کو بھی جاری رہے گا تو ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن شروع بھی کیا گیا دو دفعہ ٹیمٹ بھی کی گئی اب تیسرا بھی ایک اٹیمٹ ہوگا جس میں بتایا یہ جا رہا ہے خبریں ایسی آرہی ہیں کہ تین یا تین سے زیادہ ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جائے گا اور ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو اور وقت بھی اہم ہو تو پھر جو بھی آپشنز ہیں ان کو بروے کار لانا چاہیے تین ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ہوگا کہ جلدی یہ آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور ہیلیکاپٹرز میں جو فیول ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ ہر ہیلیکاپٹر میں پھر وہ منیج کر کے بھی تاکہ وہ اسٹیبل رہ سکے ہیلیکاپٹر تو اس میں آسانی بھی ہوگی تو جتنے بھی آپشنز ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے ابھی تک کی اپڈیٹ یہی ہے کہ یہ ڈولی ایک کیبل وائر سے لٹکی ہوئی ہے اور لوگ اس میں فسے ہوئے ہیں اچھا اور نہ صرف یہ بلکہ یہ جو اہلی آپریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر آپشنز کے لئے تیاری کی جا رہی ہے اور یہ حتمی یا تزدیق شدہ خبر تو نہیں لیکن ہمارے جو اینی شاہدین جن سے رابطہ ہو رہا ہے وہ جو زمین پر حلچل ہو رہی ہے ان کے مقامی جگہوں پر جو حلچل ہو رہی ہے اس سے متعلق اپنے مشاہدات ہم سے شیئر کرتے اور وہ یہ بتاتے کہ زمین پر بھی کچھ تیاریاں ایسی نظر آ رہی ہیں اچھا علینا اس وقت لگے گی ریٹائرڈ وقار اصل صاحب ہمارے ساتھ ہیں وقار صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ نے ابھی تک کیا انیلائز کیا کونسا آپشن جو ہے وہ قابل عمل ہے جس میں رسک سب سے زیادہ کم دکھائی دیتا آپ کو جی تک کیا جی تک میری مچ سا رہے دن ہم لوگ انیلائز کتے ہیں اس کو اور ایک بخصی پوائنٹ ہے کہ بنجر sitting in our offices اور studios میں دیکھنٹی ویڈیوز کو دیکھے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن بیسٹ option دیکھنٹی وہ لوگ ورک اوپ کرے ہیں جو لوگ یاد وحوامے ہیں یا یا جو آپریشن کی لگرانی بھی کیا رہے ہیں تو پریشن کو کا رہے ہیں اس میں رسکیو کا ہے تو جس طرح کہ انہیں اپریشن کبھی اٹیمپ کی لیوا سلنگ اپریشن ہوتے رہ جائیں جس میں کسی تاڑی پہ پھنس گیا یا برفانی لیچ جگہ پہ پھنس گیا جہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہوا سلنگ اپریشن آسان ہوتا ہے لیکن یہاں کیونکہ یہ ملک ہے اور اس کی سنسٹیپٹیز آپ کو پتہ ہیں اوپر رج کے وائر بھی ہے کر یہ اپنی کوئی اچھی حالت میں نہیں پیٹیریس کنڈیشن میں اپنے پچھے ہیں ساکے میں جو بھی پہلے رکانسز کی گئی ہلیکاپٹر کے ساتھ کہ اس کے پاس فیزیکل رکانسز میں جو کمانڈوز نیچے آئے گا ہم نے آکے بقاعدہ وہاں پہ کچھ کر کے سارا جائزہ لے لی ہوگا ہے اور جو سیفر ساپسن ہے شاید اسی پہ کام ہو رہے ہیں ٹائم بھی کسٹرین تھا ساکھ دارے بایدہ ٹائم بھی آپریشن شروع ہوا تو نائٹ آز ہمارے پاس بڑے کام تھے بھی بنشتاہ سپان گھنٹے تھے اور ابھی چونکہ جیو سی ایسے بھی خود لیڈ کر رہے ہیں اور رول میں ڈکلیئر کی ہے کہ ڈے اور نائٹ انشاءاللہ اس کو ہم کمجاب بنائیں گے تو لیٹس ہو کہ یہ اللہ تعالی مربانی کرے اور جانے بچ سکتے ہیں باقی جو بھی فیزیکل اسپرٹیز ہے پوری استعمال کی جائے ہیں اچھے وکر صاحب آپ لوگ کی تو یقیناً ٹریننگ بھی ہوتی ہوگی اور اب آپ دیکھتے بھی ہوں گے آپ نے بتایا ہے گلوبلی حالکہ یہ اپنی نویت کا منفرد آپریشن ہے لیکن اندازہ اگر آپ لگائیں یا ایکسپرٹیز اپنی کریں تو کیا مزید آپشنز متبادل ہو سکتے ہیں اس ہیلی ریسکیو کے علاوہ یہ ایک سورس میں اصل اس کو یہ دیا ہے چونکہ اس میں بچے ہیں اور بچوں کا آپ کو پتہ ہے ایک پینک لیول ہوتا ہے ایسا آف تو دوز ٹیچرز یا جو ٹیچر ہیں ایسا ہوں بڑا منج کیا ابھی تک لیکن دسپائیڈ دیکھ چھوٹے بچے ہیں اور ان کو یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ وہ مچور بیئے کریں گے اور جس اینگل پر ٹویسٹڈ ہے اس میں کپساری اتیات کی جا رہی ہے سو ابھی دو تین جس پہ آفشت پہ ہوتا ہے اس میں ایک تو ہے کہ اگر جو سسپینڈڈ روپ اس کے ساتھ سسٹم بنایا ہے جس پرائکنگ وہاں پڑیڈ سٹارٹڈ اس ریقے سے دو ہلی پیٹ تھی گئے ہیں تاکہ ہلی کافٹرز کو بھی آنے جانے میں آسانی ہو اور براون کے بھی کچھ تیاریاں ہیں تو چونکہ یہ ایک سنگ کے اوپر لٹکی اس میں بہت در دہ تک جب تک دانا خاصتہ سناپنا کر جائے یا اوورویٹ ہونے سے ایدلی ایک سنگ میں جب جاتا ہے جو کمانڈو ہے وہ جہاں کے جگہ لینڈ کرتا ہے وہ پھر ہارتنس پہنا کے کیونکہ بچے تو نہیں پہن سکتے ہیں ویسا ٹیکنیکل وہ تو حوالے کرتا ہے دوسرے والے کے تو اس طریقے سے شیئے لائے جا سکتا ہے میں شہر اس آپشن پہ پیر انہوں نے پوری ٹرائے کی ہوگی لیکن اندر جو کنڈیشن ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے لیکن جی او سی ایسی جی بیر اس پاسبول آپشن جو اس پہ کام ہو رہا ہوگا اور امیر ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جا ہو ارسپیکٹیو آپ کے رات پہ یا دن میں اچھا ویسے اندازی کی مطابق وکار صاحب جو ٹرین ہے اس میں رات کا اندھیرہ اس کو کتنا مشکل بنا دے گا جنگ رہتی جو فلائنگ ہے کوئی بھی ہو مشین ہو چاہے نائٹ کیٹوپل بھی ہو دوسرا جو ہے آپ کو آپ نے دیکھو کہ یہ موترہ سٹیزن اس کے اندر دو بڑی پاریوں درمیان یہ ایک چھوٹی سی ویلی ہے اس کے اندر اپنے اس کے سرس ہوتے ہیں تاہین جنو ایک ویلی میں ڈیفرنٹ کرنٹ ہے ہوا کا اور بڑی جلدی ویلی کتا ہے تیمپریچر بھی اور ہوا کا سو اس میں ہلی کپٹر کے جو اپنی فلائنگ یا اس کی آورنگ اس پر اپنا ایک تھرسٹ ہوتا ہے جو بھی ایک تھرسٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے نائٹ آپریشن ڈیفلیٹی آپ کو اور لیوٹ کرتا ہے بہتر جتی مجھے آپ اٹیفیشل لائٹ دیں کیونکہ جس میں بھی سلنگ آپریشن کرنا ہے اس کے فیزیکلی دیکھے پایلٹ دیکھنا ہے کہ اگزیکٹلی وہاں پہ وہ بندہ جا رہا ہے تو ایم شور اس کا گراؤنڈ لٹ اس کی بھی آپریشن جو لیسے کو سرسلائٹ سردہ سیڈوں پہ لگا دے لٹ کرنے کشکی جائے گی باقی ہو بھی ہے کہ جو بچے انکا بھی مرال آت رکھ رہا ہے ان کا لیٹسی کھانے پینے کا ہے جو بھی چھوٹا موٹن گرام کر سکتے ہیں پر سردی بھی ہے تو آپ کو ٹیمپریٹر کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے سو لیٹس سی کیونکہ میں وہی کہوں گا کہ بڑی بڑی سیجیشن آئی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ٹائم کنسٹر کے آپ نے بات کی کہ وقت بڑا اہم ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے برگیڈی ریٹائیڈ وقر حسن صاحب اور وہ اپنا تذیہ پیش کرتے جو کچھ انہوں نے بھی دیکھا بڑی اہم بات ہے بڑی اہم بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے مختلف ممکنات کے اوپر غور کر رہے ہیں صبح سے ہم لوگ مختلف possibilities کے اوپر بات کر رہے ہیں ہمارے جو experts ہیں چاہے وہ aviation کے experts ہوں یا پھر وہ engineers ہوں جو پولی کا کس طرح سے کتنی tension برداشت کر سکتی ہے لیکن on ground اس وقت کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر محول کیا ہے وہاں پر جو actual situation کیا ہے وہ assessment جو وہ commandos ہیں جو جائزہ لے کے گئے ہیں وہ اور جو on ground forces ہیں وہ زیادہ بہتر لگا رہی ہیں وہ لگا کے سارا rescue operation conduct کر رہی ہیں اور اس کے حسنا میں جو جی او سی ایس ایس جی ہیں وہ خود وہاں پر پہنچ جائیں اور رات کے وقت بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ rescue operation جاری رہے گا اور ایک اور ہماری نمائندے نے ہمیں بتایا شکیل فرمان علی بیورو چیف پشاور ہے انہوں نے بتایا کہ ایک اور attempt کی جائے گی helicopter سے rescue mission کی اور اس بار زیادہ مستادی سے زیادہ helicopterز کے ساتھ attempt کی جائے گی یہ اس پر غور کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو options ہیں ان پر بھی غور کیا جا رہا ہے نہ صرف helicopter سے rescue بلکہ دیگر متبادل options کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے developing story ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل آپ کو update کر رہے ہیں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی جہاں پر نگرہ وزیر آزم اور گورنر سن گفتگو کر رہے ہیں دراکان کے ساتھ مزار قائد پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہم نے فاتح خانی کی اور ایک تجدید کے ساتھ کہ قائد نے جس عمل کے لیے جس عیم کے لیے جس مقصد کے لیے اس ریاست کی تشکیل کی اس پہ تجدید وفا کیا جائے ہم ایک constitutional order کا outcome ہے ایک limited time کے لیے وقت محدود کے لیے electoral process کو assist اور monitor کرنے کے لیے اپنی تمام طرح توانائیاں اور کردار انشاءاللہ ادا کریں گے اور کوشش ہوگی کہ اس کو انتیائی transparent اور غیر جانفدارہ انداز میں تمام طبقے فکر تو تمام حلقے ہیں جن کے لیے یہ عمل قابل قبول ہو اور پاکستان اپنے آئینی اور قانونی transition سے بخیر و خوبی گزر پائے اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ جو پاکستان کی فکر اور نظریہ کا پیغام ہے جو وفاق کا پیغام ہے جو اقبال کا ہے جو جنہ کا ہے اس محدود وقت میں اس سوشل کانٹریکٹ کا اس سماجی مائدے کا بار بار لوگوں کے سامنے تذکرہ کریں جس کے تحت اس ریاست کے وجود کی تشکیل کی ضرورت محسوس نہیں گے بنیادی طور پر ایک غالب اکثریت کے خاصبانہ انداز حکمرانی کو بھامتے ہوئے ایک بڑی اقلیت کے لیے ایک تشکیل دی گئی اور یہاں پر یقیناً وہ غالب اقلیت جو تھی وہ غالب اکثریت میں تبدیل ہو گئی اور اس کے ساتھ نتنے ہی شکلے اقلیتوں کی بھی رونما ہو گئی خیاجعظم محمد علی جنہ نے گیارہ اگست کو کانسٹیونٹ اسیمبلی سے جو تاریخ ساز خطاب کیا وہ دراصل ان نہیں اقلیتوں کے ہی حوالے سے تھا جو چند دن ہوئے اس نئی ریاست کے وجود میں آنے کے ساتھ تشکیل پائی گئی تھی یہاں پہ زبان کے بنیاد پہ یہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ یہاں پہ فرقے کی بنیاد پہ نت نہیں سماجی گروہ سامنے آئے لیکن بنیادی نعرہ یہی دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو معاشی اور سیاسی حقوق ہوں گے وہ سٹیٹ ورسس سٹیزن ہوں گے وہ کسی پشتون پنجابی ہندو مسلمان بلوچ سندھی کے نام پہ نہیں ہوں گے وہ کسی ناؤن کے تحت نہیں ہوں گے وہ بلکہ ایڈجیکٹیو کے تحت ہوں گے وہ فرد کے ایبلیٹی اور صلائیتوں کے مطابق ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ آئینی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے قائد کے خواب کی اور ان کے عظم کی شاید ایک چھوٹی سی مظہر ضرور ہے کہ آپ کو مختلف حوالاجات سے اپنے اپنے پروفیشنز کے مایناز لوگ ایکسل کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے معاشرے اور ریاست کی خدمت میں ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ ایک ایماندار آنا طرز عمل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہی عمل پاکستان کا مستقبل ہے اور یہی عمل اور یہی فکر پاکستان کے لیے رول موڈل ہے بہت شکریہ کراچی کے آپ پنازے دیکھ رہے تھے نگرا وزیراعظم اور گوونر سن مزار قائد پر حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے دوسری جانب آپ پنازے دیکھ رہے ہیں ڈیولپنگ سٹوری آج کی سب سے بڑی سٹوری جسے متعلق ہم آپ کو سب سے ہی آگاہ کر رہے ہیں ہماری نمائندگان نہ صرف فیل میں موجود ہیں جو کہ ہمیں وہاں سے اطلاعات دے رہے ہیں بلکہ مختلف جو ریسکیو کے طریقے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر غور کیا اینی شاہدین نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے ان کی مشاہدات ان کی جو بات ہو رہی ہے سچویشن اس وقت یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے ساتھ ساتھ پینتالیس سے یہ چیئر لیفٹ جو کہ ایک گاؤں سے پہاڑ کے ایک گاؤں سے پہاڑ کے دوسری طرف جانے کے لیے روانہ ہوئی اس کی ایک کیبل ٹوٹی ایک طرف سے اور وہ لٹک گئی ہوا میں دوسری کیبل کے سہارے اور اس وقت بھی صورتحاد یہی ہے ریسکیو کرنے کی یہ کوشش ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو دفعہ کوشش کی گئی لیکن ہوا کا دباؤ ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے کامیابی نہیں مل سکی پھر اس کے بالکل اوپر ایک اور تار ہے جس کی وجہ سے بھی رکاوٹ ہوئی ایک اور اٹیمٹ کرنے کی بھی کوشش چھی جائے گی اس وقت ایک بار پھر ہمیں جوائن کی ہوئی وقار حسن صاحب نے جوائن کیا وقار حسن صاحب وقت کی ہم بات کر رہے تھے بڑی اہمیت ہے اور جو مین جو اس وقت مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے تو اس کو مدنظر کوئی بھی آپشن ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اس کو ضرور مدنظر رکھنا ہے یہ دیفنٹی ہے جو نائٹ ہے اس پہ ذکر ہو رہا تھا کہ نائٹ میں جو ڈفکلٹیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں لیکن ابھی چونکہ جیو سی اس سے جی خود پہنچے ہیں اور انہیں اس پہ سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ یہ نائٹ ہم انشاءاللہ اس پہ اس پہ چھوڑا نہیں جا سکتا سد بھی ہے بچے اور ان کا مران بھی آپ نے آپ رکھنا اور کوشش کرنی ہے کہ جس بھی لیسے کنڈیشن میں اس کو رسکی کیا جائے سو اسے ہاتھ سے یہ بات کو شاہن دی اور ویل بیٹ سٹیٹ کرتی ہے اور آئم شور جو آن گراؤنڈ چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہاں پہ ان میں دیفنٹی ایسا آپشن نکل آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ رسکیو کامیاب ہو اچھا یہ کہیے گا ہوا کے ساتھ ساتھ یہ جو علاقہ ہے اس میں ہوا کے ساتھ ساتھ ایک اور جو فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرابلم بھی ہوئی ایس ایس جی کمانڈو جب نیچے اترے تو اس میں ایک کیبل وائر جا رہی ہے تیس ویٹ اوپر ہی تو اس کو بھی بدنظر رکھنا ہوگا اس کی وجہ سے مشکل ہو گیا یہ آپریشن اور یہ ہمیشہ آج ہے یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مشکلات میں اگر آپ دیکھیں چیلنجز میں دیسیلیٹی اضافت ہوں گے بکوز فرس کے نہیں جسے بجلی کی تار کوئی بھی تار تو اس میں جو ہور کار رہتے ہیں اس میں اس کو کچھ بھی خیال کرنا ہے کہ وہ تکران آجائے یا جو بندہ نفسے جیسے جی کمانڈو دنیچے اترے ہیں تو انہوں نے اس کو بھی اوائیڈ کرنا ہے ورٹیجلی اگر آپ کوشش کریں کہ نائیٹی ڈگری آپ سیدھا اوپر آئیں اس کی بھی ڈفکلٹی that's why ایتھنگ وہ جو آپشن تھا کہ ہارنس کر کے کا خیال لکھا ہے تو اس نے بھی ایڈ کیا ہے اور رات کے تارے اس کا ایتھنگ سنچویٹ ہو جائے گا سو باقی ایتھنگ پیدل کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر ایک شکتب جو ہے بنا کے اور اس کو رول کیا جائے ہم شور جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ زیادہ بہتر اپریشیئیٹ کر سبتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کھیک ہو جائیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پلان دو بنایا گیا ہوں گے کہ رات کی تاریکی میں اگر سی سپوز ریسکیو آپریشن ہیلیکاپٹر کے ذریعے روکنا پڑتا ہے تو پھر دوسرے طریقے سے بھی کوئی ایسا قابل عمل پلان ہو جس پر ورک آؤٹ کیا ہوا اس کو پھر ایکزیکیوٹ کیا جائے جی جی پلان میں تو ڈیفنیٹی چونکہ رائٹ فارم دا آوٹسٹ جو آپ دیکھے شروع میں ریکوننسوس ہوئی ہیلیکاپٹر ہے اوپر سے جائزہ لیا پھر جو سلنک کے ذریعے نیچے کمانڈر جو انہوں نے فیزیکلی آکھے ٹچ بھی کیا چیزوں کو دیکھا ہے اور اندر اس کنڈیشتوں کے آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ٹیبن ہے وہ کتنا ٹلٹیٹ ہے اور اس کے لیٹ سے اپنے ڈور کی کیا حالت ہے کتنا ایک وہ سیف ہے کہ ادھر سے سلک پھوکے نیچے نہ گزر جائے بندہ تو آئی ٹھنگ پلانڈ بی سی بی سارے تیار ہوتے ہیں کچھ چیزیں دیفنیٹلی یہ کوئی نون تو نہیں تھا کہ یہ اس طرح ہوگا تو کچھ پلانڈ جو ہیں وہ الیونتھ ہارتے پر جا کے لیمیٹڈ ٹائم فریم میں اور آرمی کا ایسے جی کا یہ کلکے کار ہے کہ ایون آدھا گھنٹہ بھی مل جائے سوچنے کا تو اس پر ایک ایڈیشنل پلان بن سکتا ہے اور ہم شور اس پر کام ہو رہا کیونکہ ہم لوگ گراؤنڈ پر نہیں ہیں ہم صرف بیجوال دیکھ کے ایک ایسے کر رہے ہیں چیزوں کو نہ ہمیں اس کی انوائرمنٹ کا ٹیپریچر کا وینڈ ڈائریکشن وینڈ ویلوسٹی کا پتہ ہے تو آل ٹول لوگ جو ہیں جن سے مداری سونکی گئی ہے ہم شور وہ اس کا اور دو اٹیمٹس کی جا چکی ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری اٹیمٹ بڑی اہم بھی ہوگی اور وہ معنی خیز بھی ہوگی اور نتیجہ خیز بھی ہوگی کیونکہ دو اٹیمٹس میں دیکھ لیا ہوگا کہ کیا ہکپس آ سکتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے پاکن کیا جائے گا یہ ایڈیکٹی جو ریکانرسنس ہے ایسے نیچے سلنک سارے کے کمانڈرز پارٹ اف دی ریکانرسنس جو فیزیکلی کلوڈ ریکانرسنس جس میں ایسے نیچے بھی جائزہ لیا کہ اس کی جو جس وائر کے اوپر یہ ہنگ کر اس کے اندر سٹینٹ کیا ہے اس کے اندر لوڈ لے سکتی ہے کہ اندر اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو سناپنی کار بھی جائے گی ہو جائے گی تو ایم شور اس کے لحاظ سے ہی سارا پر جو نیکس پلان ہے ہوتیار کیا گے اور کم ٹائم فرام میں میں ای تنک کو کمیابی کی طرف لے کے جائیں گے مین ٹھینک ہے کہ ہم نے بچوں کی جان بچانی ہے اور جو ٹیچر نے اور تاکہ ان کے والدین بھی سب کا سانس لیں اچھا یہ جو اس سے پہلے اٹیمٹ ہوئی تھی آپ یہ جیو کی سکرین پر آپ دیکھ بھی رہوں گے کہ یہ ایس ایس جی کمانڈو بالکل اس کے پیرلل بھی آگئے ہیں اس دولی کے کیبل کار کے اور بہت کلوز بھی اس کے پہنچ چکے ہیں جبکہ انہوں نے ایک قدم بھی رکھنے کی کوشش کی ہے اس پہ تو یہاں سے پھر وہ واپس گئے ہیں تو کیا ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے ایسا جو انہوں نے دیکھا ہو کہ مشکل ہو جائے گی اگر آگے بڑھے تو جی میں نے کہا رہا ہے جو آئیڈیل سرنگ آپریشن ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی نویت کا ایون گلوبلی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس طرح کا آپریشن اٹیمپٹ ہی نہیں ہوا سرنگ آپریشن میں لیکس اگر کس گراؤنڈ جہاں پہ کوئی زخمی پڑا ہوا ہے یا اس کو فٹ رکھنے کی جگہ ہے وہ اور چیز ہوتی ہے یہ ایک سسپینڈی چیز ہے بھی اس کے اندر جو آئیڈلی ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ ہے وہ اندر جائے کیبن کے بکوز اس نے ہارنس کر کے بچوں کو سیفٹی سے کو فاسن کرنا ہے اور پھر حوالے کرنا ہے اور آپ نے نٹ سے جفا لگایا اور ایک بچے کو نکال لیا اور اس کے اندر بچوں کی منٹل کنڈیشن کیا ہے وہ کتنا ٹانک میں ہے تو یہ سارے چیزیں مجھے نظر آک کے ورنہ شاید یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہوتی دیکھنے میں بڑا سان لگتا ہے لیکن ہارنس کا مطلب ہندر پرسنٹ آپ نے شور کرنا ہے کہ وہ جو بھی نٹ ہوتا ہے پھر نا کے اور اس کو ہوگی ہے جا اپنے ساتھ پھر آپ لے کے اوپر جائیں سو ای کنگ وہ اس میں ڈیفنیٹی انہوں نے دیکھو گا کہ شاید وہ پوسیبل نہیں ہے اور اس لیے ابھی نیکس آکشن پر لیسے تنکنگ ہو رہی ہے پلان بن گیا ہوگا ایم شور ہم بھی اس پر کافی بات کریں معاملے کو جاننے کی کشک آپ جیسے ایکسپرٹس ہماری بات یہ ایمائی سیونٹین کی بھی بات ہوئی کہ اس کا استعمال ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ایک کلپ کر دیا جائے کیبل کار کو اور پھر اس کو لفٹ کر لیا جائے تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ اس میں آئی تنگ ویٹ کا لوگ اس طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی اب کچھ کلکلیٹ کر لیں آت افراد ہیں لیسے 40-50 کیجی ویٹ چارسو کلو تو ہو گیا بندوں کا بدن کیبل کار کی ہم نے اسیسمنٹ کی ابھی یہاں پہ ایک رفسی جس کی حالت دیکھی ہے جو راؤن پہ سو یہ سارا منا کے بن جاتا ہے ایک تن بلند which is 1,000 کلو گرام ویٹ کلو گرام ویٹ کوئی بھی ایسا ہیلیکوپٹر ہو جو اس کو اس کو لیسے 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 ایمشنل اوکشن دوسرہ دوسرہ تو یہ سلنگ کے ساتھ رہے ہیں یعنی اگر آپ نے لفٹ بھی کر رہا ہے ہماریٹنز کی شرط مدر پا سکتے ہیں لیکن ایمی سیونٹین بھی ہو اور می سیونٹین کے اپنی لیمیٹیشن ہیں میڈک ہماریٹنز ہماریٹنز ہلیپٹر ہال ویدر ہاتھ ٹیرین میں فلائے کر سکتا ہے ایک لیکن ہلیپٹر جوز اے ایر فورس کا بھی یہ لیٹسٹی ہے پاکستان کے پاس ہے ایمی سیونٹین تو آلماس چالیس سال پرانا ہلیپٹر دیکھنے میں وہ بڑا نظر آتا ہے لیکن جو بیس پوسٹل مشینز ہیں وہی استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے اندر جو بھی آپریشنل گنجائش ہے اس کو استعمال باقی یہ سارے آئیوٹس ایچیسمنٹ ہیں کتنا اس میں یہ کارا مد ہو سکتا ہے کہ نیچے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگل ہے نیچے اور کوئی سٹیبل گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ ریسکیو کے لیے نیچے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوئی چیز گرے تو کوئی انسان گرے تو اس کی ضرورت جان نہ جائے اسے انجریز نہ آئے تو یہاں یہ ہو سکتا ہے قابل عمل ہے یہ اس میں بھی ابھی آن گاؤنڈ تو دیکھنے کے تو تسرم لگتا ہے کہ شاید ایک گاؤنڈ لیکن اس میں آپ دیکھیں چیر کے درخت ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ ہائیٹ ہے اس کی آئی ٹھنک آئی ٹھنک آئی ٹھن میٹر کہہ رہے اس کا اندرہ تین ہزار فٹ کی ہائیٹ ہے اور وہاں سے نیٹ کو کریٹ کرنا ایسلس جو ہے ایسا نیٹ جو برزن لے سکے وہ بھی آئی ٹھنک ایک ڈیفیکل تو پوزیشن اور یہ بڑے ٹرین لوگو ہیں چھنان گاتے نیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہمارے تو یہ ساری لیمیٹیشن ہیں کیونکو ٹرین لوگ نہیں ویٹھے وہ سارا کام کمانڈوز نے کرنا ہے یا ہلی کارکٹر کے آلیت نے کرنا ہے یا جو پلانر جا انہوں نے کرنا ہے سو آل ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک مطلب ای ٹھنک ای ٹھنک ای ٹھنک اور اس طرح کے اس طریقے سے یعنی اس حالت نے اس کے دونوں سٹرنگ اٹائج اور اس طرف رکھی ہوئی تھی اور وہاں سے اس کو رسکیو کیا گیا اس لیے ٹھنک لیکن یہ بلکل الٹی گزی اور ایک سٹرنگ پہ ہو اور پھر ایشوز ہوں اگر تار ہے جس کے اندر پہ شمار ہم نے دسکشن کی ہے کہ ہوتے ہیں ویڈر ہے لائٹ ہے سو آل ٹھنک آئی ایم شور اس کے اوپر جو پلان بی ہوگا یا سی ہوگا اس پہ کام کار رہے ہیں اس پہ بھی کام چل رہا ہوگا برگیڈیا ریٹائر وخار حسن صاحب مارے ساتھ تھے اور اس سارے جو ویریابلز ہیں ان کا ذکر بھی کر رہے تھے کیا مسائل درپیش ہیں رسکیو آپریشن میں اس کی بھی نشاندہ ہی کر رہے تھے اپنی نویت کا منفرد یہ ایک رسکیو آپریشن ہوگا اس سے ملتے جلتے اور رسکیو آپریشن ہو چکے ہیں بہار پر سے کسی کو رسکیو کرنا ہے یا پھر ائر لیفٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہ کر چکے ہیں اور اس کی ٹریننگ بھی دی جا چکی ہے سس جی کمانڈوز موجود ہیں جو کہ مکمل طور پر اپنی مہارت کا مظاہرہ متعدد دفعہ جو بھی فلڈز آئے ہیں یا پھر دیگر جتنے بھی حدثات ہوئے ہیں انہوں نے رسکیو آپریشن بڑی تیزی کے ساتھ لیکن یہ جو ایک رسکیو آپریشن ہے یہ اپنی نوعیت کا منفرد آپریشن ہے ہائٹ اس کی جو ہے جہاں پر یہ کیبل کار لٹکی ہوئی ہے چھے سو فٹ یہ ہائٹ ہے اس کا ٹرین بڑا بڑا دشوار گزار یہ تمام علاقہ ہے پھر ایک ہی یہ کیبل کار سے یہ کیبل وائر سے یہ اٹیچ ہوئی بھی ہے کیبل کار اور تیڑی ہو گئی ہے تقریباً الٹی ہو گئی ہے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا دو اٹیمٹ سو چکی ہیں رسکیو کرنے کے لیے لیکن ہوا وینڈ کا جو فیکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ رسکیو آپریشن تو اس میں تھوڑی رکاوٹ آئی ہے اب تیسری اٹیمٹ بھی کی جائے گی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ تین یا تین سے زیادہ ہریک آپٹرز کا استعمال کیا جائے گا اب اسی حصہ میں ساتھی اکر سارا الیاس نے میں جوان کر لیا شکریہ زہی بڑی پریشان کن تشویشناک صورتحال ہے آٹھ افراد ایسے ہیں جو کہ اس کیبل میں تقریباً پونے آٹھ بجے ساڑھے ساڑھ پونے آٹھ کے درمیان یہ صورتحال پیش آئی تب سے وہ ہوا میں معلق ہیں متعدد بار کوششیں کی گئی ہیں جائزہ لیا گیا ہے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کمانڈوز اترے انہوں نے کوشش کی جائزہ لیا پوری صورتحال کا اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام فیکٹرز کو مدے نظر رکھتے ہوئے تمام رسک فیکٹرز کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ ریسکیو آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا جائے اور اس کو کامیابی سے مکمل کر لیا جائے اس سے بتالق آپ کو مستلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے یہاں شامل کریں گے جیو ہیڈ لائنز موسیقی بڑگرام میں بچوں کو اسکول لے جانے والی چیئر لیفٹ کی کیبل ٹوٹ گئے سات بچوں سمیت آٹھ افراد فضا میں پھس گئے چیئر لیفٹ کے دین میں سے دو کیبل ٹوٹ گئے کیبل ٹوٹنے سے چیئر لیفٹ ہوا میں مولک ہو کر رہ گئی بچوں کو پھسے دس گھنٹے سے زائد بخ گزر گیا بڑگرام کی تحصیل علائی میں پھسی چیئر لیفٹ زمین سے چیس سو فٹ بلندی پر پہاڑوں کے بیچ ہوا میں مولک ہے کیبل وائر کی لمبائی دو سو میٹر ہے چیئر لیفٹ ایک کیبل پر جھول رہی ہے پاک فوچ کا ریسکیو آپریشن جاری سس جی کمانڈو اس پہنچ گیا ہے پاک فوچ کے ہیلیکاپٹر پر کمانڈو کیبل سے لٹکتا لیفٹ کے قریب آگئے ہوا کے دباؤ سے چیئر لیفٹ جھول لے لگ جاتی ہے اور ختم ہوتی روشنی ریسکیو آپریشن میں مزید مشکلات پیش آ رہی ہیں لیفٹ میں موجود بچے سب سے بھوکے پیاسے ہیں دو بچے بے ہوش بھی ہو چکے ہیں ریسکیو آپریشن رات نے بھی جاری رکھنے کا فیصلہ بٹگرام کی تحصیل آلائی میں کیبل ٹوٹنے کے بعد ہوا میں معلق ہونے والی چیئر لیفٹ میں فسے سات بچوں سمیت آٹھ افراد کو بچانے کی کوششیں جاری پاک فوچ کے سپیشل سروسز گرپ کی سلنگ آپریشن میں ماہی ٹیم دو ہیلیکاپٹرز کے ساتھ ریسکیو آپریشن میں مصروف رات کی تاریخی میں آپریشن جاری رکھنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور لیفٹ سے اوپر تیس سٹ کی بلندی پر ایک اور کیبل موجود ہونے کی وجہ سے آپریشن مزید مشکل ہو گیا ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی ایوییشن اور سس جی کی تیند شریک جی او سی سس جی ریسکیو آپریشن کی براہ راس نگرانی کریں گے چھے لیف کے سامنے پہاڑی پر ہیلی پیڈ قائم کر دیا گیا ہے موسیقی موسیقی جو اس کا ہوا ہے ہیڈرز وینا وہ حدرتی ہوا دی ہے اور ساتھ وینا اس کا بھی ہو جائے ہیلیکاپٹر کا تو دو تین دفعہ مطلب یہ ہے کہ کامنڈو کو نیچے رجل پہ اتارا لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ خریب نہ جا سکا تحصیل شہرمین علائی مولانا غلام اللہ کہتے ہیں کہ پہلی کوشش میں ہیلیکاپٹر کامیاب نہ ہو سکا اب صورتحال خطرناک ہو رہی ہے کیبل کی لمبائی اور دہرائی بہت زیادہ ہے اس لیے بھی کامیابی نہیں ہو رہی جہاز کو ہوا میں کھڑا کیا کمانڈو کو اتارا لیکن کیبل ہوا سے جھول جاتی ہے تو اندر بچے چیختے چلاتے ہیں ہیلیکاپٹر سے کمانڈو دو تین بار کیبل سے اتر چکا ہے لیکن جل لفٹ کے قریب نہ جا سکا مائرین کہتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر فضا میں کھڑا ہو جائے تو آپریشن آسان ہو جائے گا علاقے میں اندھیری کی وجہ سے آپریشن ممکن نہیں ہوگا اندھیرے میں آپریشن مکمل کرنے کا نہایت مشکل حدف ریسکیو ٹیم کو درپیش ڈی جی ریسکیو ڈی بل اون ڈی بل ٹو ڈاکٹر رزوان نصیر کہتے ہیں کہ اگر انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ مدد کے لیے تیار ہیں علاقے میں چھیلیف سے متعلق ابتدائی ریپورٹ سامنے آ گئی ریپورٹ کے مطابق چھیلیف میں سات طالب علم اور ایک مقامی شخص گورنمنٹ ہائی سکول بٹنگ کی جانے کیلئے سوار ہوئے صبح پونے آج بجے کے قریب چھیلیف کا ایک کیبل ٹوٹا چھیلیف میں عبرار، عرفان، عسامہ، رزوان اللہ، عطا اللہ، نیاز محمد، شیر نواز اور گل فراز سوار ہیں ریسکیو آپریشن کے لیے وادی کاغان کی ایس ایس جی ٹیم سے رابطہ کیا گیا آرمی ہیلیکوپٹر صبح پونے بارہ بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے تقریباً دو بجے پاک فزائیہ کے ہیلیکوپٹر بھی ریسکیو کے لیے پہنچ گیا ایک کیبل پر ہوا میں لٹکی چھیلیفٹ میں پھسے سات بچوں سمیت آٹھ افراد کو بچانے کا آپریشن مزید مشکل ہو گیا سورج ڈھلتے ہی اندھیرے کے باعث ریسکیو میں مشکلات بڑھ گئیں تیز ہواوں سے چھیلیفٹ جھونتی ہے تو خوف زدہ بچوں کی چیخیں پہاڑوں پر موجود ان کے پیارے محسوس کرتے ہیں ماہرین کے مطابق چھیلیفٹ کا ہیلیکوپٹر کی ہوا سے غیر متوازن ہونے کا خدشہ ہے نہ ہیلیکوپٹر قریب آ سکتا ہے نہ کیبل کو تار کے ذریعے کسی کنارے پر لگایا جا سکتا ہے اس علاقے میں گاؤں سے دوسرے گاؤں آنے جانے کے لیے یہی کیبل کار ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے کیبل تار بظاہر بضبوط ہے لیکن ہوا کا دباؤ کتنا ورداشت کر سکتی ہے یہ بات ماضح نہیں بلو پر تنازے کے بعد سردر نے اپنے سیکیٹری وقار احمد کو ہٹایا ہمیرہ احمد کی خدمات مانگی بائیس میں ریٹ کی خاتون افسر نے انکار کر دیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایک ترمیمی بل بغیر دسخط واپس پھیجنے کے احکامات پر عمل نہ کرنے پر سردر نے ناراضی کا اظہار کیا تھا سردر آریف الوی نے گزشتہ روز وزیری آزم کے پرنسپل سیکیٹری سید توکیر حسین شاہ سے کہا تھا کہ ان کے سیکیٹری وقار احمد کو ہٹایا جائے ہمیرہ احمد کو صدر مملکت کا سیکیٹری تائینات کیا جائے ہمیرہ احمد اس وقت سیکیٹری قومی ویسے کی حیثیت سے فرائز انجام دے رہی ہیں صدر کے احکامات کی اب تک تعمیل نہ ہو سکی قومی اسمی کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت کے بغیر کوئی پوسٹن نہیں ہو سکتی صدر مملکت کو کسی سرکاری افسر کو تبدیل کرنے کا استحقات نہیں کسی بھی تبدیلی کے لیے انہیں حکومت سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور حکومت پر بھی یہ لازم نہیں کہ وہ صدر مملکت کی درخواست مانے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایک بلز کی فائلز ابھی اس صدارتی چیمبر میں موجود ہیں صدر مملکت کے سبک دوش سیکیٹری وخار احمد کا صدر مملکت کو خط وخار احمد نے کہا کہ صدر نے آرمی ایک ترمیمی بل کی نہ منظوری دی نہ ہی تحریری طور پر واپس پارلیمنٹ بھیجنے کو کہا صدر مملکت ایف آئیے یا کسی بھی ایجنسی سے ان کو آئی نہیں کرا لیں وخار احمد کا سبک دوش کرنے کا فیصلہ واپس لینے کا بھی مطالبہ انٹر بینک میں دورہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کچھ ہو گیا ایک ڈالر ایک روپے ستاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سنے ناندے روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر تین سو چھے روپے کا ہو گیا جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزہ میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ چار دہشتگرد مارے گا ہے دو زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں چھے بہادر صفائیوں نے جام شہادت نوش کیا علاقے میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سینٹیزیشن آپریشن جاری ہے پاکستان رینجز نے بھارت کی طرف سے سمگلنگ کی بڑی کاروائی ناکام بنا دی دراندازی کی کوششوں میں چھے بھارتی سمگلرز پکڑے گئے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گرفتار بھارتی شہری منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملوث ہیں گرفتار سمگلرز کے خلاف پاکستان میں ریاست مخالف سرگرمیوں پر کاروائی ہوگی بھارتی سمگلرز کی بی ایس ایف کے زیرے نگرانی بارڈر سے بلا روپ ٹوپ نکلو حرکت پر حیرانی کا اظہار کہا بھارتی بی ایس ایف کا سمگلرز کے ساتھ ممکنہ گرچوڑ بائی دس قیاس نہیں توقع ہے کہ بی ایس ایف بارڈر پر نگرانی کا نظام موثر سمگلرز کے ساتھ گرچوڑ ختم کرے گی افغانستان کے خلاف پہلے وردے پہ پاکستان نے جیت کے لیے دو سو دو رنس کا عدد دے دیا فقر زبان بابر آزم سلمان آغا ناکام امام الحق نصف سنچری بنانے میں کامیاب نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ الیکٹوریل پروسس کو مانیٹر کرنے کے لیے تمام توانائیاں اور کردار ادا کریں گے کوشش ہوگی کہ الیکشن کا انعقاد غیر جانبدار آنا اور آزاد آنا ہو کراچی میں مزار قائد پر حاضرے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ نگران حکومت محدود وقت کے لیے آئی ہے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پور آزم ہے نگران وزیر آزم نے کہا کہ ہر شہری کی حقوق کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ نے فانامہ جی آئی ٹی ریپورٹ کا والیوم ٹین کھولنے کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی سماعت کے دوران جسٹس سہتر بن اللہ نے کہا براڈشیٹ نے بین ان اقوامی سالسی کے لیے والیوم ٹین کھولنے کا کہا تھا سالسی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اس لیے درخواست غیر موثر ہو چکی ہے براڈشیٹ کے وکیل لطیف کوسا نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی غیر موثر نہیں ہوا ہے بتایا جائے کہ والیوم ٹین میں ایسا کیا ہے کہ اسے خفیہ رکھا جائے آرٹکل نائنٹین اے کے تحت عمام کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کیسے ملک کو لوٹا گیا جس پر جسٹس سہتر بن اللہ نے کہا کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں تو ایک منتخف وزیر آزم کو ہٹایا گیا تھا نائب تر عمیم سے مریم نواز کو ریلیف مل گیا سپریم کورٹ نے رمضان شگر میل کیس میں زمانت منسوخ کرنے کی درخواست واپس دینے کی بنیاد پر خارج کر دی نائب پروسیکیوٹر نے عدالت میں بیان دیا کہ مریم نواز کا کیس نائب تر عمیم کے بعد قابل سمات نہیں رہا اس صداقی کے درخواست خارج کرنے کی بجائے نمٹا دیں چیف شیرسس نے پروسیکیوٹر سے پوچھا درخواست نمٹائیں گے تو آپ کو پسند آئے گا عدالت نے مریم نواز کی خلاف نائب درخواست خارج کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا تو شاکانہ کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی سزا موت تلی سزا کے خلاف اپیل اور زمانت پر رہائی کی درخواست کی سمات جمعیرات تک ملتوی اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ انہیں تیاری کے لیے دو ہفتے درکار ہیں چیمن پی ٹی آئی کے وکیل کی مخالفت کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے سمات چوبیس اگست تک ملتوی کر دی راہنما پی ٹی آئی اسد امر نے سائفر کیس میں اوفیشل سیکرٹ ایکت عدالت سے رجوع کر لیا 29 اگست تک زمانت منظور اسد امر نے سائفر کیس میں گرفتاری کی تردید کر دی میڈیا سے گفتگوں میں کہا کہ ان کی گرفتاری کی خبر غلط تھی سائفر پر دو بار شاملے تفتیش ہو چکے دعویٰ کیا کہ سائفر معاملے پر کلین ثابت ہوں گے انصداد دہشتگردی عدالت سے تھانہ سنجانی میں درش مقدمے میں 12 توبر تک زمانت میں توسی مل گئی اور چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف دہشتگردی ایکٹ کے تحت درش پانچ مقدمات نے مختلف تاریخوں پر تلوی چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا مروزانہ جیل سے عدالت لانا آسان نہیں پانچوں مقدمات کی مختلف تاریخیں رکھنے کے بجائے ایک تاریخ رکھ لیں انصداد دہشتگردی کے جائج جب الحسنات نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی کو ایک دن ہی آنا ہے کونسی مشکل بات ہے جب تلوی کا معاملہ ہوگا تو پھر تمام کیسز کو یقجا کر دیں گے آج ہوگا تکر کا مقابلہ بیہاری جار اور تیل کا تڑکا اب انہیں صرف ایک چکر میں کرے گا صاف نیا ایریل نا ممکن تو ہو جائے مقابلہ ایک پدھویں گے ہم پاورٹل سے اور دوسرے کو نئے ایریل سے نیا اور بہتر ایریل جس میں ہے کیننگ بوسٹر جو کرے زدی داغوں کا صفایہ تو کس نے دی ایک چکر میں داغوں کو ٹکتا ہے اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں مزہین بسان میں ہوں سارا علیاس بٹرگرام میں چیئر لفٹ کی جو صورتحال ہے جو ہوا میں معلق ہے اس سے متعلق جو ریسکیو آپریشن پر آپشنز پر زیر غور ہے جو آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اس سے متعلق آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے ایک بریک کے بعد تو ہو جائے مقابلہ مقابلہ ٹکر والوں سے ہوتا ہے بیٹا ہاں تمہیں کون رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں نام ہے ایکسپریس پاور کھانے کی یہ سخت داغ صاف کر سکو گے یہ دیکھا یہ سارے کی سارے داغ صاف دھلائی میں برابر اور قیمت میں پورے سور پہ کم اس مہنگائی میں بھی پتے تھا کام اچھے نہ ہوگا یہ مقابلہ بوس لائیں گابوو کرسپی سالٹی اور سارے ملے پھل کی بھوک میں پھل کرٹا پیری پھلے کیا کے بھٹیا کے بھٹیا کے بھٹیا ری پھلے کیا کے بھٹیا کے بھٹیا کے بھٹیا ری شائن ویڈ سباکس ایسی جیپنیس پینک کی جگہ کوئی بھی لگ جائے ایسی قوالیٹی ان داموں میں اور کون دے گا نکاون کے معاملے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں بٹرگرام کی تحصیل آلائی میں چھے سو فٹ کی بلندی پر چیئر لیف کا کیبل وائر ٹوٹ گیا پولیس کے مطابق چیئر لیف سو پونے آٹھ بچے سے لٹکی ہوئی ہے جس پر سکول کے ساتھ بچوں سمیت آٹھ افراد سوار ہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ ایسی سچی ریسکیو آپریشن کی خود قیادت کر رہے ہیں ایسی سچی کمانڈوز ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کرنے کی تین کوششیں کر چکے ہیں ہیلیکاپٹر سے ریسکیو آپریشن کی آخری کوشش کی جا رہی ہے رات میں ہیلیکاپٹر کے آپریشن میں خطرات بھی ہو سکتے ہیں زمین سے آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اندھیرے میں ریسکیو آپریشن بہت رسکی اور خطرناک ہو سکتا ہے پاک آمی ریسکیو آپریشن کو رات کے اندھیرے میں بھی جاری رکھے گی یہ بتایا گیا ہے ہوا اور چہلیف سے تیس فٹ اوپر دوسرے وائر کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے چہلیف میں عبرار، عرفان، عسامہ، رضوان اللہ، عطا اللہ، نیاز محمد، شیر نواز اور گلفراز سوار ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کیبل وائر ہے اس کے اوپر ایک کیبل وائر ہے تیس فٹ تقریباً یہ اوپر ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے چہلیف میں ساتھ طالب علم اور ایک مقامی شخص گورنمنٹ ہائی سکول بٹنگی جانے کے لیے سوار ہوا تھا اور پونے آٹھ بجے سے تقریباً یہ صورتحال ایسے ہی ہے اور ان تمام افراد کو ریسکیو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس سے مطالق مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے یہاں پر ایک بیک لیں گے منائے ازادی کے چیتر سال زون کی ازادی آفر کے ساتھ جو دے سب سے زیادہ ڈیٹا پورے ہفتے کے لیے حاصل کریں 76 جی بی ساتھ میں انلیمٹیڈ زونگ منٹس اور ہزار ادھر نتوک منٹس ڈال سٹار وان سکس ڈبل زیرو ہاش ناو اور ابھی صرف چار سو چھتر روپے میں آفر لگائیں لیٹس کے ڈجیٹل زونگ فور جی لالا ایک چاہ دو سوپر سوٹ بیکس لاتا ہے سوپر 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 یوپون 4G دیجیٹل گراند آفر گراند دیٹا گراند دیسکاونت سو جی بی ڈیٹا ایک ہزار آفنٹ منٹس اور انلیمٹی آنٹ منٹس سیف چھوڑا سو روپے کے ڈسکاونت نوڈ میں ابھی سٹار نائن ڈبل زیرو ہاش تائل کرو پاکستان کے بیسٹ 4G نیتورک کے لیے سب کچ نم ہی تو ہو لکھ دے لکھ دے لکھ دے لکھ دے یاد پاس ہے جب تیرے پوائنٹر واو واو ابلاو نیا پوائنٹر واو پوائنٹر تو باستانر ہے چک 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 شاباش بڑا سا گھونٹ لینا نیس چاہی ہے اور تھوڑی دیر میں اتر گئی ٹرین پٹھری سے گھرالا نیچے اور آپ اس کے پیچھے دودھ کا گلاس یہاں اور آنسو وہاں ایسے شروع ہوتی ہیں میری مارننگ میری بھی اور میری بھی کہاں سے لائیں ایسا پیکفس جس کا ٹیز یہ عبروف کریں مجھوز احمد آپ کے سامنے ہیں چار آپشنز آپشن اے لائف بڑا آپشن بی بچے بڑا آپشن سی ایکسپیکٹیشن بڑا اور آپشن دی بڑا پڑا آپشن دی پڑا آپشن دی پڑا 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 آپشن ڈی پریکفرس پتلو صحیح جواب پریکفرس پتلو ٹرائنورپور کی بہترین تیسٹنگ ملک ہے تیسٹنگ ملک ہے اب اندر کی ڈسٹنگ آپ کی ذمہ داری ہے بیگم جو آپ کا حکم چاولہ ہلمونیم صرف ساؤنڈ پروف ہی نہیں بلکہ ڈسٹ پروف بھی ہے ڈسٹ اندر آئے گی تو ڈسٹنگ ہوں گی نا چاولہ ہلمونیم اندر کا سکون اٹھا بھوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقا 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 اگر آپ کو بتائیں گے بٹرگرام کی تحصیل دالائی میں 600 فٹ کی بلندی پر چئر لفٹ کا کیبل وائر ٹوٹ گیا اور پولس کے مطابق چئر لفٹ صبح پونے آٹھ بجے سے لٹکی ہوئی ہے جس پر سکول کے ساتھ بچوں سمیت آٹھ افراد سوار ہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ اس اس جی ریسکیو آپریشن خود اس آپریشن کے قیادت کر رہے ہیں اس اس جی کمانڈوز ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کرنے کی تین کوششیں کر چکے ہیں اب تک ہیلیکاپٹر سے لفٹ میں فسے افراد کو ریسکیو کرنے کیلئے آخری کوشش کی جارہی ہے رات میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن کے خطرات کے پیشن زمین سے آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اندھیرے میں ریسکیو آپریشن میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں ریسکیو ہو سکتا ہے یہ خطرناک مزید ہو سکتا ہے لیکن جی او سی ایس ایس جی اس آپریشن کے خود نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا یہ بتانا ہے کہ رات کی تاریخی میں بھی یہ آپریشن جاری رہے گا ٹائم فیکٹر بہت زیادہ عام ہے اس میں کہ وقت نکلتا جا رہا ہے ہاتھ سے لوگ فسے ہوئے ہیں تقریباً دس گھنٹے ہو چکے ہیں سات بچ کے پیتالیس منٹ پر یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے یہ چیئر لف جو ہے یہ مولق ہے ایک تار کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے ایک کیبل کے ساتھ یہ لٹکی ہوئی ہے دو کیبلز پر یہ جاتی ہے واقعہ تب بیلنس کر کے وہ ہم نے دکھایا بھی تا پہلے کہ کس طرح یہ کام کرتی ہے برگیڈی ریٹائر وقار حسن صاحب نے میں جوائن کیا ہے سارا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے ان سے بات لیے برگیڈی صاحب اب چونکہ اندھیرہ ہو جائے گا اور اندھیرے کی وجہ سے بہت سارے اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ریسکیو آپریشن کو مکمل کرنے کے لیے تو یہ زمین سے آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ یہ کیسے ہوگا کیا آپشنز ہیں جن کو جن کے پر غور کیا جا سکتا ہے جا ایتک اس کے اندر جو تو لوگ آن گراؤن ہیں وہ شاید بہتر سمجھتے ہیں اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی گراؤن آپریشن میں ایک تو دیفنیٹی لائٹ کا انظام کیا جائے گا تاکہ چیزیں نظر آئیں اس کے بعد ایک ایفرٹ شاید ہو رہی ہے ایک آلٹرنیٹ کیبل ساتھ ساتھ اس کے لگائی جائے اور اس کے اوپر پر ایک پر ایک پیٹ فارم جو ہے سلائیڈ کر کے چونکہ ہلیکاپٹر آپریشن میں کافی چیلنجز آئے تھے اور مین چیز وہی ہے کہ اندر چونکہ بچے ہیں they are not mature اور شاید وہ پینک میں بھی ہیں تو اتنا سالنی ہے کہ ان کو اس طریقے سے نکالا جائے تو گراؤنڈ آپریشن میں ڈیفنیٹلی دیل بی جو ہے اس میں آلٹرنیٹ کیبل کی بات ہو رہی ہے اور ان کو ساف دارے کو سپلائز بھی دینی پڑیں گی آپ کو سردی ہے اوپر تو اس کے اندر I don't know the details لیکن انہیں ایک assessment ہے کہ شاید اس طریقے سے آلٹرنیٹ لیکن ایک will ہے جیو سی ادھر ہیں اسے جی کے اور انہیں ڈسپلیے کیا کہ ہر صورت میں will continue at night تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی باقی کیبل کو لے کرنے میں اور اس کے بعد اس کے اندر پریٹ فارم کے کرنے میں I think ایک دو گھنٹے لگ سکتے ہیں تو اگر وہ ہوئے تھا تو شاید بہت آسانی ہو جائے گی بلکل ہم بھی دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد ان افراد کو ریسکیو کر لیا جائے رگیجی صاحب جو وہاں کے رہنے والے مقامی لوگ ہیں وہ دیفنیٹلی اس جگہ سے حالات و واقعات اور وہاں پر جو چیلنجز ہوتے ہیں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے واقف ہوتے ہیں تو کیا ان کی انوالفمنٹ سے کوئی بہتر ہمیں نتائج مل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ ایک دو دفعہ کوششیں کی گئی ہیں لیکن ہوا کا پریشر اور دوسرے فیکٹرز اتنے زیادہ تھے جس کی وجہ سے کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہو پائی تو مقامی افراد کو انوالف کیا جانے چاہیے آپ کے خیال میں یہ ان سے کنسلٹر کیا جائے گا لیکن بات ہوئی جسا ہم لوگ فرنسلس ایم سٹنگ ایک آفیس میں بہتا ہوں یا سٹوڈیو میں یہاں سے ویڈیوز کو دیکھ یا مسیسپنٹ کر رہے ہیں پاڑی علاقوں کی بلی ڈیفرن ڈائنمیکس ہوتے ہیں اگر یہ گراؤنڈ بیسٹ ہوتا ہے لیٹس اکنگ پر سے ہوتے تو وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں راستوں کا ان کو لیٹس زیادہ پہتر آئیڈیا ہوتا ہے بہتر ویڈیوز یہ ہائیلی ٹیکنیکل کام ہے اور اس میں اگر تو لیٹس اکر ایکسپرٹیز ہے ایم شور ان کے ساتھ کنسلٹ کیا گیا ہوگا لیکن مینلی ایم شور اس کے اوپر بسیکلی کام ہو رہا ہے اس کے اندر تین چار بڑے میجر چیلنجز رہے ہیں نمبر ایک باست اس کے اوپر ایک اور ایم کلیکٹر گوائد کی پاوگلی پھر یہ ایک ہلیکوپٹر کیا پھر لیمٹیشن ہے اس کا ترسٹ ہوتا ہے اور جو باقی جو کیبن تھا وہ خود ایک آئی بود سے تکیریس کنڈیشن میں ہے پھر ٹلٹیڈ بھی ہے آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں سو اس لحاظ سے یہ ایک لی انڈرنیشن میڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ دیس از باروں تو یونیک اور موس ٹیفکلٹ آپریشن جو اٹیمٹ ہو رہا ہے بائے ہلیکوپٹر یہ اللہ تعالیٰ کرے کیونکہ بچے کافی دیر سے اس میں بن ہیں یعنی ہوا کا دباؤ یہ ٹیرین جو ہے جو مہل وقوع ہے اس کی وجہ سے بھی مشکل ہو گئی ہے کیونکہ دونوں طرف چاروں طرف پہاڑ ہیں پھر وہ ہوا ٹکرا کے بگولوں کی صورت بھی اختیار کرتی ہے اور تیز اور ہلکی ہوتی ہے ہوا تو سٹیبل رہنا ہیلیکوپٹر کا ذرا مشکل ہے ایسی صورتحال میں یہ ایک دیکھٹلی اس میں کرنٹ سکے ایکٹیو ویری کرتے ہیں جو ویلیز ہیں فورنسٹرز پار کے ایک طرف اور اس کا وینڈ کا پریسر اور ویلاؤسٹی ہوگی دوس طرف اور ہوگا بڑی سڈلی چینج ہوتا ہے اور اس پہ بڑی حمت ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جس سی کے سے جہان جوکوں میں ڈال کے اور وہ ان کا دیفنیٹلی ڈویں گے دیوٹی ایسی جی کا موٹو ہے من جا بازم تو جہان شان کی پرواہ نہیں کرتے that's right دیو سی خود گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی دینڈ نائٹ اور خود لیڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے انشاءاللہ امید اکھی جا سکتی ہے کہ ابھی تک پلان بی اسی دیار ہو گیا ہوگا اور اس کے اندر دیفنیٹلی ڈیلے ہے لیکن ان کی افرٹ ہوگی کہ آئی رات اس میں نکالا جا سکے بچوں کو شبگیدی صاحب ہمارے ساتھی موجود رہے گا کیونکہ یہاں کے مقامی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے یہ ان کے لیے ایک روٹین کا ماملہ ہے کہ جو مقامی لینگویج میں اس کو ڈولی کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں ایک بات پھر دکھائیں گے کہ اس طرح سے اس ڈولی کا استعمال کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جگہ پہ یہ چنتی ہے کہ جو لوگ اس پر بیٹھتے نہیں ہیں اور کبھی کبھاریوں ان کو اتفاق ہوتا ہے بیٹھنے کا تو وہ اس میں بیٹھتے ہوئی ڈرتے ہیں جیسے یہ گزرتی ہے گھاٹی ہے پوری نیچے پورا جنگل ہے اور پھر پانی بھی بیرہا ہے تو ان لوگوں کا یہ روٹین کا کام ہے روز کا کام ہے آنا جانا بچے سکول جاتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے گاؤں سے دوسرے گاؤں یہ اسی ڈولی کے ذریعے جاتے ہیں اور یہ ڈولی جو ہے یہ استیبل ہے دو اصل میں وائرز چل رہی ہیں جن کے اوپر چار جگہ سے یہ ہکت اپ ہے اور بالکل یہ بیلنس ہو کے چل رہی ہے لیکن یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈولی پھز بھی جاتی ہے پھر مقامی طور پر ہی لوگ اپنی مدد آپ کے تحر جو انہوں نے تجربے سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں تو اس کے تحت وہ اس کو نکال بھی لیتے ہیں دوبارہ چلا بھی لیتے ہیں لیکن یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں یہ وائرز ٹوڑ گئی ہے اور اس کے بعد یہ دولی ایک سائیڈ سے لٹک گئی ہے بالکل ٹلٹ ہو گئی ہے اور بیلنس بھی اس کا آؤٹ ہو گیا ہے ایک وائر پر سارا اس کا ٹینجر یعنی پریشر آ چکا ہے ویٹ آ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وائر جس پر یہ لٹکی ہوئی ہے یہ وائر کتنا ویٹ برداشت کر سکتی ہے کتنی دیر تک یہ ویٹ برداشت کر سکتی ہے کتنی ٹینشن اس پر آ گئی ہے ہوا کے ذریعے رگڑ کتنی پیدا ہوں گی تو یہ وائر رسسٹین کر پائے گی یا نہیں یہ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد اور جو آج جو ہمارے پاس ویجولز آ رہے ہیں جو کیبل لٹکی ہوئی ہے جو کارٹ لٹکی ہوئی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے ٹیرین اگر دیکھیں تو یہاں پر کھائی ہے نیچے جنگل ہے پتھریلا راستہ ہمیں نیچے نظر آتا ہے جس کی وجہ سے جو یہاں پر لوگ سفر کرتے ہیں ان کی اگر یہ ڈولی لٹک جائے بیچ میں ہوا میں معلق ہو جائے تو یہ بڑی خطرناف صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بڑی چیلنجنگ ہے اور یہی وجہ ہے اب تو خیر اتنا وقت ہو گیا ہے اور سارا جو نیچے کہہ رہے ہیں کہ نیچے بھی ریسکیو آپریشن کرنے کی اور نیچے کیا افدامات ہو سکتے ہیں یا آسان نہیں ہوگا کیونکہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین ہے وہ کئی سے بھی اسٹیبل نہیں ہے وہ نیچے ڈیکلائن پہ ہے سارا جنگل ہے وہ تو اس میں اگر کوئی چیز رکھتے بھی آپ نیٹ رکھتے بھی ہیں تو اس کا ریڈیس کتنا بڑا نیٹ آپ لاسکتے ہیں کہاں اس کو فکس کر سکتے ہیں کتنی اس کے اندر سٹینٹ ہے کہ زمین لیول نہیں ہے اوپر نیچے اوپر نیچے انچائی گہرائی ہمیں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے نیچے جو ایک ریسکیو نیٹ لگانے کا جو ایک کانسپ ہے وہ لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا وہ کافی مشکل ہوگا ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ایک امید اچھی خبر ہے اچھی خبر ہے یہ کہ ایک بچے کو اس ڈولی میں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے آٹھ افراز سوار تھے یہ ڈولی جو کہ پانے آٹھ سے لٹکی ہوئی ہے ہوا میں معلق ہے آٹھ افراز سوار تھے ایک بچے کو اس ڈولی میں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے یہ اچھی خبر ہے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ابوبکر صدیق نے ہمیں جوائن کیا رمائندہ جیو نیوز ایک اتبیران بخش اچھی خبر راہو بکر صدیق ملیا ہے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بہت یہ خبر ملی ہے ابھی ریسکیو ون ون کوٹو کی جانب سے یہ خبر ملی ہے کہ ایک بچے کو جائے چینلیف کا جو موجود تھا اس کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا ہے صبح تقریباً گیارہ بجے سے اپریشن جاری تھا مسلسل کوشش کی جاری تھی کہ ایک بچے اور دیگر جو افراد اس میں چینلیف میں پسے ہوئے اس کو ریسکیو کیا جائے تھا اب بکر ہمیں بتائیں کیسے کوشش کامیاب ہوئی کیسے اس بچے کو ریسکیو کیا گیا اور کتنی دیر میں اس کو ہیلی پیٹ تک پہنچایا گیا دیکھیں ابھی تک جو ریسکیو ون ون کوٹو کی جانب سے افتدائی طور پر ابھی تک یہی کہا جا رہے کہ ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے بہت فاضد ابھی مزید تفصیلات ہم لینے کی کوشش کر رہے لیکن افتدائی طور پر جو اچھی خبر ہمیں ملی ہے تو ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کو ہلی پیٹ کے ذریعے ریسکیو کیا گیا ہے جبکہ دیگر جو پانچ بچے اور دو اور دیگر جو افراد شامل ہے تو ان کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے ہلی پیٹ کے ذریعے لیکن ابھی جو ہے یہ فرش اپ گیٹر میں ملی ہے کہ ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے کتنے ہلی پیٹر استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ بتایا گیا تھا کہ یہ تیسری اٹیمٹ جو ہوگی اس میں تین یا تین سے زیادہ ہیلیکاپٹرز کا استعمال ہوگا جی بالکل اگر تک تین ہیلیکاپٹرز کو استعمال کیا جائے رہے ہیں اس آپریشن میں دیگر بھی رسکیو جو ون ون ٹوٹل کی میں ان کے جانب سے بھی جدید آلات کا استعمال کیا جائے اس آپریشن کے لیے صبح تقریباً بارہ بچے سے رسکیو ون ون ٹوٹل کی جانب سے بھی آپریشن جائے گی جبکہ دیگر جو کاروائی ہے وہ بھی جاری ہے ابھی یہ خبر جو ہے رسکیو ون ون ٹوٹل کی جانب سے ملی ہے کہ ہیلیکاپٹر کے لیے ایک بچے جو کہ اس چیئر لفٹ میں موجود تھا اس کو رسکیو کیا گیا ہے اور جبکہ دیگر پانچ بچے اور دو آسانتہ اس چیئر لفٹ میں موجود ہیں تو رسکیو ون ون ٹوٹل نے صدم کا اظہار کیا ہے کہ بہت جلد ہی انہیں بھی رسکیو کیا جائے گا سرگرمیہ جو ہے وہ جاری ہے لیکن ابھی یہ پوزیٹیف چیز سامنے آئی ہے جو پہلا بچہ ہے اس کو باقیدہ دور پر رسکیو کیا گیا ہے اور وہ بہنفاظت اس سے رسکیو کیا گیا ہے اچھا ابو بکر آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا اطلاعات ایسی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ ایک اور بچے کو بھی رسکیو کر لیا گیا ہے تہم اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے جیسے ہی اس کی تصدیق ہوگی ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن اچھی خبر یہ ہے زہیب کے ایک بچے کو رسکیو کر لیا گیا ہے کوششیں اب رنگ لارہی ہیں جی او سی ایس ایس جی خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں ایس ایس جی کمانڈوز موجود ہیں جو کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے دو اٹیمٹس کی گئی ایس 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 جی کمانڈو نے نیچے اترنے کی کوشش کی اور دولی تک پہنچنے کی کوشش کی کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے لیکن تھرڈ اٹیمٹ میں یہ کامیابی ملی ہے ایک بچے کو بچا گیا ہے جی تو یہ مختصر سی ایک ویڈیو ہے جس میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ دوسرے بندے کو بھی رسکیو کر لیا گیا ہے تو ایک بچے کو رسکیو کیا گیا تھا اس کے بعد یہ تلائی ہے ایک کے بعد ایک اچھی خبر آ رہی ہے کہ دوسرے شخص کو بھی رسکیو کر لیا گیا ہے دوسرے بچے کو بھی رسکیو کر لیا گیا ہے متعدد کوششیں کی گئی رسکیو آپریشن جاری تھا تیسری اٹیمٹ کی گئی تھی جس میں تین ہیلیکاپٹرز استعمال کیے گئے تھے اور اب اس میں کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے اور کامیابی جب ملنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ مل گیا ہے وہ طریقہ ایک کار مل گیا ہے جس تک اس چیئر لیفت تک ایس ایس جی کمانڈو پہنچ گئے ہیں اور وہ ان کو باحفاظت جو فسے ہوئے ہیں لوگ ان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ایک بچے کا بچانا دوسرے کا بچانا اب یہ کچھ ہی میلٹس کی بات ہے کہ سب کو بچا لیا جائے ایک بڑی پریشانی کی ایک تینشن کی کیفیت رہی تھی تو اب ایک اچھی خبر ایک کے بعد ایک اچھی خبر آ رہی ہے ایک کے بعد دوسرے بچے کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے ہیلیکاپٹر کے ذریعے ان دونوں بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے اور زہر بلا شبہ جو ان کی فیملیز ہوں گی ان کے لیے یہ بڑا بہت بڑا ریلیف ہے اور جو باقی بچے ہیں ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی جلد سے جلد ایک ایک کر کے انہیں ریسکیو کر لیا جائے تمام آٹھ افراد کو دس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے یہ افراد ہوا میں محلق تھے چھے سو فٹ کی بلندی پر اس ڈولی کے اندر یہ پھسے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ان کو ریسکیو کیا جائے تین دفعہ کوشش کی گئی اسیسی کمانڈوں کی جانب سے وہ اترے انہوں نے جائزہ لیا تمام صورتحال کا لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے اور دوسرے فیکٹس کی وجہ سے جو پہلی تین کوششیں تھیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں اور اب اچھی خبر یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے سلنگ آپریشن کے ذریعے دو بچوں کو اس چیئر لفٹ سے نکال لیا اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور اس سے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا جو جو ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ آئے اس ٹرانسمیشن میں ان سب نے یہ کہا کہ ایک الگ ہی منفرد یہ ایک ریسکیو آپریشن ہوگا کیونکہ اس میں جو مسائل ہیں جو دشواریاں ہیں بے شمار ہیں اس میں وینڈ فیکٹر ہے اس میں جو ٹرین ہے علاقے کا پھر وہ کتنا گہری کتنا اونچی ہے یہ چیئر لیف جہاں پر پسی ہوئی ہے ایک کیبل کے ساتھ یہ صرف لٹکی ہوئی تھی پھر موسم کی خرابی بھی تھی اور ہیلیکوپٹر کو وہاں تک پہنچانا اسٹیبل رکھنا وہاں سے اس ایزی کمانڈو کا نیچے اترنا اور لوگوں کو ریسکیو کرنا جس کی اٹیمٹس بھی کی گئی تو سب ہی یہ بات کر رہے تھے کہ اس کے مختلف آپشنز ہو سکتے ہیں جس پر غور کیا جارہا ہے رسک فیکٹر کو کم سے کم رسک کو کم کیا جارہا ہے ایسے آپشن کو بروے کار لائے جارہا اور بلا آخر یہ ایک اچھی خبر آئی کہ ایک بچے کو بچایا گیا اس کے بعد یہ خبر بھی آئی جو شخص یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مختصر سے ویڈیو ہم نے دیکھی تو وہ آواز میں لہجے میں وہ ایکسائٹمنٹ بلکل ٹھیک تھی کیونکہ جتنا مشکل آپریشن تھا اس میں جب کامیابی ملنا شروع ہوئی ہے ایک خوشی بھی تھی اس میں کہ دوسرے کو بھی بچا لیا گیا بچے کو اور اب اس سے ہم یہ اخص کر سکتے ہیں کہ جب یہ ریسکیو آپریشن میں کامیابیاں ملنا شروع ہوئی ہیں تو اب کچھ ہی منٹوں میں تمام کو بچا لیا جائے گا کیونکہ وہ راستہ وہ طریقہ کار مل گیا ہے جس میں رسک بھی بہت کم ہے اور جس میں کامیابی بھی مل رہی ہے تو ایک کے بعد ایک اسی طریقے کو ایڈاٹ کرتے ہوئے تمام لوگوں کو بچا لیا جائے گا ہم بھی سوال کر رہے تھے انیشائدین سے کہ آپ کی بات ہوئی ہے ان کی خیریت سے مطالق دریافت کر رہے تھے بتائیے جا رہا ہے کہ ابھی وہ خیریت سے ہے لیکن دو کو بچا لیا گیا ہے مزید کو بھی بچا جا رہا ہے یہ فورت اٹیمٹ جی جس میں کامیابی ملی ہے بہت ہی مشکل اپنی نویت کا منفرد یہ ریسکیو آپریشن تھا جس میں ایس ایس جی کمانڈوز نے بھرپور طریقے سے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ان پائلٹس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جو کہ اس ریسکیو عمل میں شامل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز اپنی بھرپورو صداحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بچوں کو ریسکیو کر رہے ہیں ایک ایک کر کے دو بچوں کو آپ کا ریسکیو کر لیا گیا ہے اور امید ہے کہ ایک ایک کر کے باقی تمام اخراط کو بھی یہاں سے اس صورتحال سے نکال لیا جائے گا جی او سی ایس ایس جی کمانڈوز خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور جس طرح کے زہب ہمیں برگیجر وقار صاحب بات کر رہے تھے کہ ویل ہو کمیٹمنٹ ہو اور تمام ہم نے دیکھا کہ رسک پیکٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام آپشنز تمام وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے بے لاف کے اچھی خبر آنا شروع ہو گئی ہے دو بچوں کو رسکیو کر لیا گیا ہے یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے ہلیکاپٹر کے ذریعے اس ایس جی کمانڈو جو کہ ایک وائر کے ذریعے نیچے پہنچے کیبل تک وہ جو کیبل اچھے لفت وہاں پر تھی جس میں لوگ پسے ہوئے تھے وہاں سے نکالا دو بچوں کو بچا لیا گیا اور یہ بلکل مناظر وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ایک بچہ ساتھ ہے ایس جی کمانڈو کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایس جی کمانڈو نے زبردست طریقے سے اس رسکیو آپریشن کو ابھی پائے تکمیل تک پہنچانا ہے جب تمام لوگوں کو جو پسے ہوئے ہیں ان کو نکال لیا جائے گا لیکن دو کو بچا لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونڈا جا رہا تھا دیکھا جا رہا تھا جو راستہ دیکھا جا رہا تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں کی جان بھی بچائی جائے انجری بھی نہ ہو کسی کو اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے جس میں رسک کم سے کم ہو انہوں اس طریقے کو اڈاک کیا جائے دو تین اٹیمٹس ایسی کی ایک دفعہ ایس جی کمانڈو نیچے بھی اترے اور بلکہ پیرل بھی آگئے اس چیئر لفٹ کے وہاں تک پہنچے بھی لیکن کیونکہ دو تین چیزیں تھیں جن کو مدرزہ رکھنا تھا ایک تو ہیلیکاپٹر کو اسٹیبل رکھنا تھا یہ ایک بڑا ٹاسک تھا فائلٹس کے لیے بھی ایس جی کمانڈو کے لیے بھی کہ جس کیبل سے وہ لٹکے ہوئے تھے اس کیبل کو بھی اسٹیبل رکھنا اور اس میں ایک اور ہکپ تھی یہ تھا ایک پرابلم یہ تھی کہ ایک اور وائر جو تھی وہ تیس فٹ اوپر یعنی جہاں سے جس بائر کے ساتھ یہ چیئر لفٹ لٹک رہی تھی اس کے اوپر ایک بائر تھی جس کی وجہ سے ریسکی آپریشن مشکلات کا سامنا تھا تو یہ وہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بچے کو ریسکیو کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلیویشن سپینز پر یہ بچہ کس طرح سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے سلنگ آپریشن کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک دائرہ بھی بنا دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کو مزید واضح ہو سکے کہ بچے کو کس طرح سے ریسکیو کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کوشش کریں گے آپ کوئی دفعہ پھر وہ ویڈیو دکھائیں جہاں پر واضح ہو سکے کہ بچے کو کس طرح سے ریسکیو کیا جا رہا ہے دو بچوں کو اب تک ریسکیو کیا جا چکا ہے اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے سلنگ آپریشن کے ذریعے اب تک دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ایسیسٹری کمانڈوز نے اپنی مہارت اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ چوتھی اٹیمٹ میں کامیابی ملی پہلی تین اٹیمٹس میں کوشش کی گئی تمام رسکز کو دیکھا گیا کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں ایسے جن کو مد نظر رکھنا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کے رسک کو آوائیڈ کرتے ہوئے ان تمام بچوں کو ان تمام افراد کو کامیابی سے ریسکیو کیا جا سکے اور اب تک کی تلات کے مطابق دو بچوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے باحفاظت نکال لیا گیا ہے اور دیفینیٹلی دو بچوں کی تلات آ رہی ہیں لیکن جیسے ہی اس کی تصدیق ہوگی بلکل کنفرمیشن ایک بچے کی ہوئی ہے جیسے ہی دو بچوں کی تصدیق ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اب کوشش یہی ہے کہ ایک ایک کر کے تمام افراد کو باحفاظت یہاں سے نکالا جا سکے دس گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں زہیب یہ افراد پھسے ہوئے تھے ہوا میں مولک تھے چھے سو فٹ کی بلندی پر اور فیملیز کے لیے جو کہ بہت زیادہ پریشان تھے ان بچوں کی اگر خاندانوں کی ان کی فیملیز کی بات کریں تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے ایک اچھی خبر ہے کہ بلاخر تین اٹیمٹس کے بعد چوتھی اٹیمٹس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اسے شی کمانڈوز نے بھرپور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس آپریشن کی نگانی کر رہے ہیں جی او سی اسے شی کمانڈوز خود میں ریسکیو ٹیم کو اسے شی کمانڈوز یہ ریسکیو آپریشن سر انجام دے رہے ہیں جس کو جی او سی اسے شی خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور کہی کہنا تھا کہ ان کی کمیٹمنٹ جو ہے اس سے واضح ہو سکتی ہے کہ رات کی تاریخی میں بھی گوکے بتایا جا رہا تھا بائی در بک اگر جایا جا ہے تو چھے بجے کے بعد ساڑھے چھے بجے کے بعد کونے ساتھ تک بلکل ہیلیکاپٹر کے سری کاؤسر سلیم بنگشنہ بجوانکیا کاؤسر بتائیے ایک بچے کو بچایا گیا ہے ابھی مزید دوسرے بچے کو بچانے کی اٹیمٹ کی جا رہی ہے جی آسل میں بیسے جی آپ نے بتایا ہے کہ شام کا وقت بھی ہو گیا ہے تو ریسکیو کی جو ٹیم ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے سارے بچوں پہ نکال دیا جائے جی آزارہ نے ابھی تک کنفرم کیا ہے کہ پہلا بچہ بے فائزت اس کو نکال دے تو پہاڑی پہ جو ہیلی پیڈ ہے جہاں پہ انتظامات کیا گیا ہے سیبھی امداد کے اس بچے کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے اور وہاں پہ اس کا پہلے معاینہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسی طرح ساتھ ساتھ سوری دربات سارے بچوں کو نکالنے کے لیے کوشش کی جاری ہے بہرحال بے فائزت پہلا بچہ پول گیا ہے لوگ بہت خوش ہیں اور یہاں پہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے خاص طور پہ جو بچہ نکالا گیا ہے سننے میں آیا ہے کہ اس کی والدہ ملکل اس کی حالت دیکھنے کی طابل کی اس پورا دن ساتھ آٹھ دس گھنٹے سے بھی جاری وہ تڑپ رہی تھی اپنے بچوں کے لیے تو یہ پہلی والدہ جو اس کا بچہ ریسکیو کیا گیا ہے وہ بہت خوش ہے ٹھیک ہے کاؤسر ہم آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے اور جیسے جیسے یہ ریسکیو کا عمل آگے بڑھ رہا ہے آپ سے اس کی اپ ڈیٹ لیں گے ابھی خبر یہ ہے کہ ایک بچے کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے باہفاظت نکال لیا گیا ہے اور جو ایک ہیلی پیٹ بنایا گیا تھا وہاں پر اسے منتقل کر دیا گیا ہے وہاں پر طبیعی امداد کی تمام سہولیات موجود ہیں اور جیسے ہی آپ کیا مناظر دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے آپ تصدیق کر رہے ہیں دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جی جی بہت اچھی خبر ہے اور اب آپ کیا مناظر دیکھ رہا ہے کیونکہ آجے سے دنگلیس نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں بھی نا لیکن آجیس نگے ہوئے وہ نورالحادی روشنی کیا صورتحال ہے کتنی روشنی ہے یہ اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا ہے بس اندھیرہ ہونے والا ہے تقریباً جو ہے نا اندھیرے کا موسن تکیم بند آ رہا ہے اندھیرے کا لیکن انشاءاللہ شاید اندھیرے سے پہلے سے انشاءاللہ ہیلیکاپٹر نظر آ رہا ہے آپ کو روڑا دی ہی ہیلیکاپٹر نظر آ رہا ہے چیل لفٹ کے پاس دولی کے پاس ہیلیکاپٹر کو نظر آ رہا ہے میں چیل ریسپین کی ہوئے لیکن لفٹ نظر نہیں آ رہا ہے اچھے یہ بتائی گا کہ آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں اور دیکھ بھی رہیں صورتحال کتنی دیر میں ان دو بچوں کو نکالا گیا دولی سے اور منتقل کیا گیا ہیلی پیڈ میں کتنا جائم لگا اس میں تقریباً جہنڈا ایک لڑ جہنڈ اچھا تقریباً نور الحادی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہنڈا لگا ہے اس وقت نور الحادی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں اندھیرہ لیکن نظر کیا آ رہا ہے آپ کو زمینی راستے سے ایک آدمی جو ہے وہاں پر پہنچ گیا ان کے پاس رسی کی ذریعہ رسی کے ذریعے بھی پہنچ گیا اس دولی تک ایک آدمی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جی ایک آدمی جو چھوہ میں پہنچ گیا ایک آدمی جو ہے اور رسی کی ذریعہ جو ہے وہاں ان کے پاس پہنچ گیا تو اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اب تیسرے فرد کو ریسکیو کر لیا جائے گا اب اس کا عمل شروع ہو گیا جی جی انشاءاللہ اللہ تو انہیں دے نہیں تو وہ زمینی وہ جو رسی کے ذریعے پہنچا ہے وہ اسیس جی کمانڈوں کی مدد کر رہا ہے جو ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن کر رہے ہیں جی 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 ٹھیک ہے نور الحادی ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ تیسرے فرد کو وہاں سے نکالا جائے اور زہیب ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے کوشش کی جائے گی کہ بچوں کو نکال لیا جائے اور اس کے بعد جو باقی افراد ہیں دو افراد ہیں ان کو نکال لیا جائے اور اچھی خبر ہے یہ پوزیٹیف خبر ہے کہ بیل آخر چوتھی اٹیمٹ میں کامیابی ملی ہے ایس ایچی کمانڈوز کو اور نور الحادی بتائیے گا اب آپ اپنے سامنے کیا دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ واضح طور پر دیکھ نہیں پا رہے ہیں لیکن جتنا بھی جو بھی منظر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ منظر کشی کیجئے ذرا ہمیں سمجھائیے کہ کیا ہے ابھی رسکیوالے لگے ہوئے ہیں تو اس رسکیوالے راستے سے جو بھی ایک ساتھیوالے سے بھی پہنچ جائے نہیں یہی ہے نا جی جو رسکیو ہے نا جو آدمی رسکیو کر لیا گیا یہ انہوں نے آپ اگزیکلی کہاں پر موجود ہیں آپ کہاں پر موجود ہیں آپ خود کہاں پر موجود ہیں بس میں لفت کے ایک ساتھ جو وہاں ہے ایک ساتھ سے جو ہے میں موجود ہوں ان کے پاس ہوں ٹھیک ہے نورالہادی ہمیں جو اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ ویسے نورالہادی یہ بتا رہے ہیں کہ اندھیرہ ہو گیا ہے ان کو نظر نہیں آرہا کچھ وہ جو دیکھ پا رہے ہیں اچھا آپ نے ابھی تھوڑی دیکھ پہلے بتایا تھا کہ ایک جوان رسی کے ذریعے پہنچا ہوا ہے اس ڈولی کے پاس اور تیسرے فرد کو رسکیو کرنے کی کوشش کا آغاز ہو چکا ہے تیسرے کو نکال لیا گیا برائے مہربانی انتظار ہم کوشش کریں گے کہ نورالہادی سے دوبارہ رابطہ ہو اور وہ ہمیں بتا سکیں کہ سگنلز کا بھی آپ کو پتا ہے وہاں پر رسیم ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اور اب تک جو اینی شاہد ہیں نورالہادی ان کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو بچوں کو رسکیو کر لیا گیا ہے اور ایس ایس جی کماندوس کا جو ایک جوان ہے وہ پہنچ گیا ہے اسی ڈولی کے قریب اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اب پیسے فرد کو اس ڈولی سے نکال لیا جائے اور جو ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے وہاں پر منتقل کیا جائے کوسر ہمارے نوائندے جب ہم سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیلی پیٹ پر سن سب منتقل کیا جا رہا ہے جن جن لوگوں کو رسکیو کیا جا رہا ہے تو وہاں پر طبی سہولیات فرہام کی جائیں گی کیونکہ اٹھو جاتی ہے تو ایسے مسائل ہوں گے اور کچھ بچوں کی ایسی بھی تلات تھیں کہ بے ہوش ہو گئے تھے خوف کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں تو اب ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد باقی تمام افراد کو بھی یہاں سے رسکیو کر لیا جائے باحفاظت اور جو ہمارے ایسنچی کمانڈوز ہیں جو جوان ہیں وہ بھی سیف رہے ہیں اور سیف لی ان کو بھی رسکیو کر پائیں جو تمام افراد بھسے ہوئے ہیں اتنی بلندی پر چھے سو فٹ کی بلندی پر نور الحادی جو کہ مسلسل ہمیں اینی شاہد ہیں اور سب سے ہی ہمیں بتا رہے ہیں آنکھوں دے کا حال جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تیسرے بھسے ہوئے شخص کو بھی نکالا جا رہا ہے اب دو بچوں کو نکال لیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے اور اس کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایس ایس جی کمانڈو نے بہترین محالت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے بعد یہ کامیابی ملی ہے سب سے ہی اٹیمٹس کی جا رہی تھی تین اٹیمٹس اس سے پہلے ہو چکی تھی ایس ایس جی کمانڈو نے نیچے اترنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں مشکلات پیش آ رہی تھی لیکن بلاخر وہ طریقہ اور وہیں ڈھونڈی لیا جس طریقے سے نکالا جائے لوگوں کو اور منتقل کیا جائے ہیلی پیڈ اور پھر ان کو فرسٹیٹ دی جائے تو اب یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا سارا کہ جب وہ جو طریقہ تھا کہ جس طریقے سے نکالنا تھا اس کو ڈھونڈا جا رہا تھا دیکھا جا رہا تھا بلکل جائزہ لیا گیا پہلے تین اٹیمٹس میں اور سویب یہ جلدی ان سب کو نکال لیں کہ جو ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے اس میں چار ہیلیکاپٹرز حصہ لے رہے ہیں اور جو پہلے مشکلات پیش آئیں جو چیلنجز کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ ہوا کا دباؤ بہت زیادہ تھا ہیلیکاپٹر جو پہنچا قریب اس ڈولی کے اس کو اپنا بیلنس مینٹین کرنا وہ بہت مشکل تھا اور چیلیف سے تیس فٹ اوپر ایک دوسرا تار تھا جس کی وجہ سے وہ بھی ایک بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ کس طرح سے اس ریسکیو آپریشن کو کامیاب بنایا جا سکے لیکن تین دفعہ کی اٹیمٹس میں تمام تر صورتحال کا تمام رسک فیکٹرز کا جائزہ لینے کے بعد بیل آخر چوتھی اٹیمٹ میں ہمیں کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے ہمارے اس اسٹی جوانز کو اور جو اینی شاہد ہیں نور الحادی ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے یہ افسوسناک باقیہ پیش آیا ایک تار ٹوٹ جانے کی وجہ سے یہ ڈولی لٹک گئی اور دس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ ڈولی ہوا میں ہی محلت تھی پھر ہم نے دیکھا کہ بچے تھے وہاں پر تین ایجرز تھے جن کی طبیعت خراب ہو گئی بے ہوش ہو گئے لیکن اب ایک ایک کر کے ان بچوں کو ان تمام افراد کو ریسکیو کیا جا رہا ہے دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اب جو باقی تمام افراد ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب وہ طریقہ کارپتہ چل گیا ہوگا تمام چینجز کو مدنظر رکھتے ہوئے جس کا جائزہ لیا گیا اس لیے ایک کے بعد دوسری خبر بھی جلدی ہمیں محصول ہوئی کہ دوسرے بچے کو بھی بچا لیا گیا ہے تو اب یہ آپریشن جا رہی ہے اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ یہ جلدی ریسکیو آپریشن مکمل ہوگا سکسیسفوری مکمل ہوگا اور تمام جو بچے ہیں اور وہ جو نوجوان ہیں اس میں ان کو بچا لیا جائے گا یہ اپنی نویت کا منفرد ایک یہ واقعہ ہوا ہے جس میں جتنی بھی ایکسپرٹیز تھی جتنی بھی مہارت تھی جتنی بھی ٹریننگ تھی اسیس جی کمانڈوز کی وہ اس کو بروے کار لائے پہلے پلاننگ بھی کی دیکھا بھی پہلے جائزہ لیا سب سے پہلے جو کوشش کی گئی تھی وہ یہ بتایا جارا تھا کہ وہ جائزہ لینے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کیا مسائل ہو سکتے ہیں اوپر جا کر ہوا کا پریشر کیا ہے اور کس طریقے سے چیر لیفت تک پہنچیں گے اور اس کے بعد ان کو نکالیں گے تو یہ دو تین اٹیمٹس میں یہ سارے معاملات دیکھے گا اس کے ساتھ اس پر سوچا جاتا رہا کہ دیگر جو آپشنز ہیں کیونکہ وقت بھی گزر رہا تھا شام ہو رہی تھی رات ہو رہی تھی اندھیرہ چاہ رہا تھا اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی ہمیں کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے جو ریسکیو ٹیم ہے اس کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ اندھیرے کے رسکس بہت زیادہ ہیں اس میں آپریشن کو جاری رکھنا بہت زیادہ مشکل تھا بہت زیادہ چیلنجنگ تھا تاہم ابھی بھی روشنی کام ہو رہی ہے لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ زیادہ اندھیرہ ہونے سے پہلے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ تمام افراد کو ریسکیو کر لیا جائے گا دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تاہم اور باقی افراد کو ریسکیو کرنے کی کوشش جاری ہے جی او سی ایس ایس جی کمانڈوز اس آپریشن کی خود قیادت کر رہے ہیں چار ہیلیکوپٹرز اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام افراد کو اس ڈولی سے جو کہ پھسی ہوئی تھی ہوا میں مولد تھی صبح پونے آٹھ بجے سے اس ڈولی میں سے نکالا جا رہا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جل تمام افراد کو ریسکیو کر لیا جائے گا جل کو تیسے بچے کو نکالنے کے لئے بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے ایس ایس جی کمانڈوز لگے ہوئے ہیں اور جب تک یہ ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوگا پوری مہارت کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ پوری طبانائیوں کے ساتھ وہ اس عمل کو مکمل کریں گے جی او سی ایس ایس جی خود اس آپریشن کی لکرانی ہے نورالہادی ہمارے ساتھ موجود ہے نورالہادی آپ بتائیے کہ آپ ہمیں تازہ ترین کیا معلومات دے سکتے ہیں آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو دیکھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے چونکہ اندھیرہ بھی ہے اور باقی سارے معاملات بھی ہیں تو اس وقت آپ کیا دیکھ سکتے ہیں تیسرے فرد کو ریسکیو جی جی بسے ریسکیو کرنے پاک جاری ہے اچھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ تیسرے فرد کو نکالا جا رہا ہے تو وہ کہاں پر پہنچ ہے ماملہ کیا دیکھ سکتے آپ ابھی ان کو جو ہے نا اوپر سے الکٹر والے کی جو ہے نا پوسیش کر رہے ہیں اور یہاں پر رسیل کی ذریعہ دی جسرے لیف لگائے ہوئے انہوں نے وہاں پر پہنچ رہے ہو تو تیسرے بچے کو رسی کے ذریعہ بچائے جا رہا ہے اور ہیلیکاپٹر کی والا بھی آپریشن جا رہی ہے جی جی دونوں کا مور الحادی رسی کے ذریعے کیسے نکالا جائے گا بچے کو یہ اصل میں یہ ہے بند نائے لیفت پھر وہ جسرے جو لگائے ہوئے انہوں نے رکھی وہ اوپن جو ہے نا اوپن لیفت لگائے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا ادھر کریں گے اس کے بیٹھا جانا اوپر سے رسی پلیں گے گے اس کو بانجے پھر آلیگ گاٹر کا اوپر اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسی پھینکیں گے اس سے تیسرے بچے کو اوپر کی طرف کھینچیں گے ہیلیکاپٹر میں بٹھائیں گے اور پھر ہیلی پیٹ تک منتقل کریں گے تو ابھی تک آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا بچے کو رسی پھینکی گئی ہے تو بچے نے رسی کو گرپ کیا ہے نہیں کیا ابھی تک آپ کیا بتا سکتے ہیں نہیں ابھی تک رسی پھینکی نہیں گئی اچھا ابھی پھینکی نہیں گئی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اٹھو چھوٹی رسی لگی ہوئی نا لفت کے ساتھ ٹھیک ہے اپریشن میں جو انا وہ بڑی تاخیر کر رہی ہے کیونکہ وہ ان کے جی اچھا نوڑا دی یہ بتائیں نیچے سے جو آدمی جا رہا ہے وہ کہاں پہنچا ہے وہ بھی بس تقربان پہنچنے والے یعنی وہ کیسے جا رہا ہے دوسری رسی لگا کے اس کے ساتھ جبارہ بتائیے گا نورالہ دی کیا کہہ رہے ہیں اور وہ بھی نکال کے لائے گا بچے کے اور رسی سے باندھ کے لائے گا اپنے ساتھ اچھا وہ اپنے ساتھ باندھ کے الگ لائے گا اور ہیلیکاپٹر آپریشن الگ چل رہا ہے اچھا آپ بتائیے گا اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں طریقے اس لئے اپنائے جا رہے ہیں کہ جل سے جل ریسکیو کر لیا جائے تمام افراد کو جلتی ہو سکتے ہیں کہ اندھیرہ آنے والے بھی ہے بارس کے لئے موسم بڑھ رہا ہے کہ موسم خراب ہو جائے تو اس وقت اندھیرہ کتنا ہو گیا ہے اندھیرہ بس کافی ہاتھ سکتے ہیں کہ اندھی جھوڑ نہیں دیکھ سکتے ہیں اچھا مطلب دیکھتے میں مشکل پیش آرہی ہے اندھیرہ اتنا ہو چکا ہے تو تیسرے بچے کو کب تک کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت پہنچ گیا الیکاپٹر وہاں اچھا ایک بار نہیں ہو سکا آپ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں جو پہلے دو بچے ہیں انہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا ٹھیک ہے اور اب تیسرے بچے کو ریسکیو کرنے کی کوشش جاری ہے ہیلیکاپٹر تیسرے بچے کو نکالنے کے لئے پہنچ چکا ہے اور چار ہیلیکاپٹرز اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں نورالہادی بتائے گا اس وقت آپ کیا دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں یا بتا سکیں اچھا جو بخابی طور پر اس ڈولی تک پہنچ رہا ہے وہ کہاں پہنچا ہے ابھی وہ بھی تقریباً ہر سے ان کو پندرہ پھوٹ کا رہا ہے جو ان کو نا وہ درست ریسکیو پر جا رہا ہے نا ذرا مشکل ہے نا ان کے لئے پندرہ پھوٹ کا فاصل ہے اچھا یہ ٹھیک ہے نورالہادی جو اس وقت تمام صورتحال ہے جس طرح سے ریسکیو کیا جا رہا ہے ہیلیکاپٹرز کی جانب سے بھی اور مقامی لوگوں کے جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف تصویر یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب مقامی افراد بھی انوالو ہو گئے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اندھیرہ ہو رہا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ کم سے کم وقت میں جلدی ان تمام افراد کو بچوں کو ریسکیو کر لیا جائے تو مقامی افراد کس طرح سے ریسکیو کے لیے پہنچے ہیں رسی کے ذریعے وہ کوشش کریں گے کہ اس ڈولی تک پہنچیں اور بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے بالکل وہ ہم نے جو اس سے پہلے مناظر دکھائے تھے پیکچر جو دکھائی تھی مقامی افراد ان کا یہ کہنا تھا اور سب سے ہی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اگر موقع دیا جائے کیونکہ وہ اس ملے مطلوسے اور واقف ہیں ان کو تجربہ ہے کہ ڈولی کے ذریعے کس طرح ٹراول کرتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے یا پھر ڈولی روک جائے تو کیسے اس کو ریپیئر کرنا ہے یا پھر واپس لانا ہے بچانا ہے ریسکیو کرنا ہے تو بالاخر وہ بھی نکل گئے ہیں یہ وہ منظر ہے جب وہ ریسکیو کے لیے جا رہے ہیں اور یہ اچھی حکمت عملی ہے زہر یہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کلیرلی آپ کو دکھایا جا سکے مقامی افراد اب انوالف ہو گئے ہیں اس آپریشن میں اور کس طرح سے وہ جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی انوالف ہو سکیں اور جلد سے جلد کم سے کم وقت میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کی طرف جو ایک شخص ہے وہ جا رہا ہے اس کیبل کے ذریعے کل ہوت کے ذریعے وہ کیبل میں اٹیچ کیا ہوا ہے اور وہ آگے جا رہا ہے دولی تک پہنچنے کے وہ بھی کوشش کر رہا ہے اور اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو اگر وہ خود بھی لا سکتا ہے کسی کو ریسکو کر کے اور اگر ہیلیکوپٹر کی یا اسیس جی کمانڈو کی وہ مدد کرنا چاہے گا تو وہ بھی تو یہ اچھی حکمت عملی ہے کہ ان کو بھی انوالف کر لیا ہے کیونکہ اگر ہم اکامی افراد کی بات کریں جو وہاں کے رہنے والے ہیں تو وہ ان تمام چیلنجز سے رسک سے واقف ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک روٹین کا معاملہ بھی ہے کیونکہ ڈیلی انہوں نے یہاں سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرنا ہے پہنچنا ہے تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ جل سے جل جو تمام افراد ہیں جو بچے ہیں ان کو ریسکو کیا جا سکے دو بچوں کو ریسکو کر لیا گیا ہے اس ریسکو آپریشن میں چار ہیلیکوپٹرز حصہ لے رہے ہیں اور اب مقامی افراد جو وہاں کے ہیں ان کو بھی اس ریسکو آپریشن میں انوالف کر لیا گیا ہے تاکہ چونکہ اندھیرہ زیادہ ہو جائے گا تو اس کے چیلنجز اپنے ہوں گے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں تمام افراد کو ریسکو کیا جا سکے بلکل جی او سی ایس ایس جی اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں اس آپریشن کی اور ایس ایس جی کمانڈو جس میں شریک ہیں شامل ہیں اور وہ ریسکو کر رہے ہیں اپنی محارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سپورٹ کی جا سکے تاکہ ریسکو کے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچا جائے دو بچوں کو بچا لیا گیا ہے اور ان کو ہیلی پیڈ منتقل کیا گیا اس سے پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ دیگر جو انتظامات ہیں انتظامیہ کی طرف سے وہ مکمل ہیں ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمز موجود ہیں اور عملہ بھی وہاں پر موجود ہیں تین اٹیمٹس کی گئیں جو ریسکو ٹیم تھی اس کی طرف سے جو ایس ایس جی کے جوان تھے ان کی طرف سے چوتھی اٹیمٹ میں کامیابی ملنا شروع ہوئی دو بچوں کو ریسکو کر لیا گیا ہے جو ہمارے ایس ایس جی کے جوان ہیں انہوں نے بڑی صلاحیت اور محارت کا مظاہرہ کرتے ہیں پہلے انہوں نے اپنی تین اٹیمٹس میں کوشش کی لیکن اس میں تمام جتنے بھی رسکس انوارف تھے جتنے بھی چیلنجز تھے جائزہ لیا انہوں نے کیونکہ ترجیح یہ تھی کہ ریسکو تو کرنا ہے لیکن حفاظت سے تمام بچوں کو جو ہے وہ ریسکو کیا جا سکے پہلے تین اٹیمٹس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا جو مشکلات درپیش تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو ہوا کا دباؤ بہت زیادہ تھا تو ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کو اپنا بیلنس کیسے مینٹین رکھنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنی حفاظت کے قینی بنائیں گے تب ہی آپ جن کو ریسکو کرنا ہے ان کو باحفاظت اچھے طریقے سے ریسکو کر پائیں گے اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ چیئر لف کے تیس فٹ اوپر ایک دوسرا تار تھا اس کی وجہ سے بھی کافی دکت ہو رہی تھی تو پہلی تین ایٹمٹس میں تمام پہلوں کو اجائزہ لیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچھی خبر آنا شروع ہوئی چوتھی کوشش میں جو ہمارے ایس ایشی کے کمانڈوز ہیں ان کو کامیابی ملنا شروع ہوئی دو بچوں کو اب تک ریسکو کر لیا گیا ہے اور اب تیسرے بچے کو ریسکو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش یہ ہے کہ جل سے جلد کم سے کم وقت میں تمام افراد کو ریسکو کر لیا جائے کیونکہ اس کے بعد اندھیرہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اندھیرے کے اپنے چیلنجز ہیں اور اس میں آپریشن مزید مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا بلکل اور اس تاسمیشن میں ہم نے ایوییشن سے متعلق اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی اس کے ساتھ ایکسلامی آفیسر سے بھی ہماری بات ہوئی اور ہماری انجینئر سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ اپنی نویت کا ایک الگ یہ ایک ریسکو آپریشن ہوگا کیونکہ اس میں یہ علاقے کا مہلے وقوع جو ہے اس کا ٹرین جو ہے علاقے کا وہ بڑا ڈیفکلٹ ہے دشوار گزار ہے اور پھر ہوا کا جو پریشر ہے یہ جو گھاٹی اس کو کہا جاتا ہے پہاڑ ہیں دو چاروں طرف دونوں طرف تو پہاڑوں سے ٹکرا کر ہوا بھی جو ہے کبھی تیز چلتی ہے کبھی آہستہ بگولوں کی شکل اختیار کرتی ہے اور ونٹ فیکٹر ہی سب سے اہم فیکٹر ہے کیونکہ جب ہیلیکاپٹر سٹیبل ہوگا تو پھر سٹیبل جو ہے اسے جی کمانڈو نیچے بھی اتر پائے گا اور اس کے بعد وہ ریسکیو بھی کر پائے گا لوگوں کو تو اس میں یہ تمام تر چیزیں مدنظر رکھی گئیں ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے ان سب مسائل کو دیکھا گیا اور ان سب مسائل کا حل نکالا گیا سب مشکلات کا حل نکالا گیا اور جو جو ہکب سا سکتے ہیں ان کو دیکھا گیا جس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم بھی لگا دو تین اٹیمٹس سے پہلے کی جا چکی ہیں اور وہ دیکھا گیا تھا لیکن ان تمام پہلوں کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا اس میں وقت ضرور لگا لیکن ان تمام پہلوں کا جائزہ لینا اس لیے ضروری تھا تاکہ کسی بھی قسم کے رسک فیکٹر کو جو ہے وہ آوائیڈ کیا جا سکے ریسکیو کرنا ضروری تھا باحفاظت ان بچوں کو نکالنا ضروری تھا اور ہم نے دیکھا کہ اچھے بہتر طریقے سے احسن طریقے سے دو بچوں کو نکال لیا گیا ہے انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے قریبی ایک ہیلی پیٹ قائم کیا گیا ہے وہاں پر بچوں کو ان دو بچوں کو جنہیں ریسکیو کیا گیا ہے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے وہاں پر طبعی انداد کی سہولت بھی ہے چونکہ زہیب یہ ہم ایزیون کر سکتے ہیں کہ بچوں کی حالت ظاہری سی بات ہے بلکل پریشانی کا شکار ہوں گے دس گھنٹے گزر چکے ہیں ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے پانی نہیں ہے پینے کو وہ پھر ٹرامٹائز ہیں دشواری کا سامنا بچے جلدی پریشانی ہو جاتے ہیں بچے نہیں بڑھو کی لیتی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو امید دلا رہے ہیں موٹیویشن بہت ضروری ایسے موقع پر ہوتی ہے اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نوجوان ہیں جب ان کو ریسکیو کر لیا جائے گا تو ان سے بات کرنا بڑا عام ہوگا اور بڑا دلچسپ بھی ہوگا کس طرح انہوں نے وقت گزارا کس طرح اپنے آپ کو حوصلے میں رکھا نہ صرف اپنے آپ کو حوصلے میں رکھا بلکہ جو ان کے ساتھ بچے تھے ان کو بھی حوصلہ دیا تو اب اس وقت ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں جو ریسکیو آپریشن جاری ہے اس میں چار ہیلیکاپٹرز حصہ لے رہے ہیں دو بچوں کو اب تک ریسکیو کر لیا گیا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جلد وہ خبر بھی آئے کہ باقی بچوں کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے تو اسی مزید اچھی خبروں کا انتظار ہے یہ مخامی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ موجود ہیں سب سے ہی موجود ہیں جیسے ہم کنسرن ہیں ہم فکر مند ہیں ایسی مخامی لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ بھی بڑے کنسرن تھے فکر مند تھے تو جب انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے سب خوش دکھائی دے رہے ہیں جب ریسکیو کیا گیا دو بچوں کو کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اور بہت زیادہ ممکن ہے یہ بلکہ اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر در تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے گا تو یہ امید بھی جاگ اٹھی ہے اور یہ جو ریسکیو کیا جا رہا ہے لے جا جا رہا ہے بچوں کو تو مقامی افراد کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک کے بعد جو دوسرا بچہ ریسکیو کیا گیا ہے اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا تو اب انتظار ہے اور امید بھی یہی ہے کہ ایک ایک کے باقی تمام بچوں کو تمام افراد کو جو کہ اس ڈولی میں لٹکے ہوئے تھے صبح پونے آٹھ بجے سے دس گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا ہے اور بہت ہی دوشوار وقت ہوگا مشکل وقت ہوگا ایک طریقے سے جب وہ چلے گئے ہیں انہوں نے سکسس مل گئے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا قدر آسان ایک چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہی طریقہ ایڈوب کرتے ہوئے دوسرے کو بھی نکالنا ہے تو اس لیے یہ دونوں بچے ریسکیو کیے گیا ہیں اس میں زیادہ وقت نہیں لگایا ہے اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ ریسکیو آپریشن مکمل ہوگا اندھیرہ بھی چھا رہا ہے اندھیری کے وجہ سے تھوڑی سی دوشواری پیش آ سکتی ہے اور اس کو بھی بدرزر رکھنا ہوگا وقت کی بڑی اہمیت ہے لوگوں کی جان بچانی ہے اور کامیاب برانا ہے اس ریسکیو آپریشن کو جی او سی ایس ایس جی اس ریسکیو آپریشن کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں اور رات کی تاریخی میں بھی آپریشن ایسی جاری رہے گا جب تک یہ ریسکیو مکمل نہیں ہوتا اور سکسیسفولی مکمل نہیں ہوتا مقامی افراد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں مختلف فٹیجز ہمارے پاس آ رہی ہیں لوگ کیمرے سے کیپچر بھی کر رہے ہیں جب یہ لٹکی ہوئی تھی اس وقت میں یہ مناظر موجود ہیں اب جب یہ ریسکیو کیا جا رہا ہے دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تو ہیلیکاپٹر جب گزر رہا ہے ان کے سامنے سے تو وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے اچھا اب یہ جو مناظر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے جس کی ویڈیو چل رہی ہے بچے نے حانس بندی ہوئی ہے وہ جھولا لیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نیچے آتا ہے اور اسے ریسکیو کیا جاتا ہے یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو حانس بندی ہوئی ہے وہ جھولتا ہے وہ باقاعدہ جھولتا ہے اس کے بعد وہ تھوڑا نیچے آتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں جھولتے ہوئے وہ نیچے آتا ہے بچے کے ساتھ تہم حانس ضرور بندی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ جھولتے ہوئے نیچے آ رہا ہے یہ دو دائرے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بازے ہوگا اوپر ہیلیکاپٹر ہے اور نیچے غالباً وائٹ کلر کے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اس بچے نے تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ حکمت عملی یہ اپنا ہی گئی ہے جو ریسکو کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو ایس ای جی کمانڈوں کے ساتھ اس کو حانس باندھ کے اپنے ساتھ وہ ٹیچ کر کے اور پھر لے جانا تھا لیکن یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ حانس بندی ہوئی ہے اور بچہ جو ہے اس نے یہ پہن لی ہے اس کو نیچے سے پکا گیا رسی کو اور پہننے کے بعد اس کو لفٹ کر لیا گیا ہے یہی کچھ نظر آرہا لیکن یہ بہت دون سے نظر آرہا ہے ابھی اس کو کلر ہونا ہے اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ باقی بچے بھی کیا اتنی حمد کر پائیں گے کیونکہ یہ ایک اتنا آسان جاس نہیں ہے لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مناظر ہمارے سامنے ہیں کہ بچہ ایک حارنس کے ذریعے جھول رہا ہے بچہ یہ بچہ جھولتا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے کی طرف یہ بلر ہے یہ ابھی نیچے کی طرف آرہا ہے اور پھر وہ ویڈیو مقامی افراد کی طرف جو ہے وہ چلے جاتی ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے یہ بلکہ اس میں یہی لگ رہا ہے کہ حارنس باندھی گئی ہے رسی پھیکی گئی ہے اس ڈولی میں اور وہاں اس نے وہ پہنی ہے اور اس کے بعد اس کو لفٹ کر لیا گیا ہے یعنی پہلے کی جو اٹیمٹ ہم دکھا رہے تھے پہلے بہت پہلے تو ایک ایس ایس جی کمانڈا وہاں پہنچا تھا وہ دیکھا تھا پہنچتے ہیں اس کے قریب دولی کے قریب پہنچتے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی کیونکہ اس وقت ہوا کا پریشور اور دوسرے ایلیمنٹس تھے اب اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم یسیوم کر رہے ہیں کہ بچہ خود جھولتا وہاں نیچے آتا ہے تو یہ قابل فکر بات بھی ہے کہ باقی بچے جو وہاں پر ابھی سٹک ہیں وہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ ذرا ہمت والا کام ہے اور بچے جو ہیں جو ڈولی میں فسے ہیں وہ آلڑی بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں پریشان ہیں انرجی بھی نہیں ہوگی ان میں بلکل ہارنس بلکل سیفٹی اس میں سیفٹی ہے ہارنس میں لیکن یہ آپ اپنی جگہ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ ہارنس پہنتے وقت اس کے لیے ذرا وہ چاہیے جگرہ چاہیے کہ بھئی آپ پہن لیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ وہ پہن کے اس کو ہیلیکاپٹر آپ کو لفٹ کر لے ایس ای جی کمانڈوں کے ساتھ تو ایک لیس ان کی ایک مہارت ہوتی ہے ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہونے میں ذرا اس کی چارٹ کا مظاہرہ نہیں کرتا لیکن یہ جب آپ ہارنس پہن لیتے تو ایک اچھی پروٹیکشن ہے اس میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس طرح سے جب وہ دولی سے بلکل نکلا ہے جھول رہا ہے بلکل اور آہستہ آہستہ جھولنے کے بعد جب وہ نکلا ہے تو ظاہر ہے وہ جھولا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اسٹیبل ہوتا گیا یہ جھولتے جھولتے پھر ہیلیکاپٹر کے قریب ہی ہیلی پیڈ ہے بلکل یہ آپ اگر دیکھیں بچہ بچے کو ہارنس بندی ہوئی ہے وہ ڈولی میں سے نکلتا ہے جھولتا ہے جھولتا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے جو کیمریا وہ مقامی افراد کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم ایک دم سے نہیں بتا سکتے کہ کیا ہوا اور وہ پھر آگے کی طرف موف کر رہا ہے بچہ بلکل جب وہ جھولتا ہے تو وہ زیادہ جھولتا ہے اور کافی آگے تک چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک طرف اور دوسری طرف لیکن آہستہ آہستہ یہ عمل رکتا ہے اور پھر وہ اس کو ہیلپیڈ پر پہنچا آجاتا ہے تو اب یہ ہارنس پہن کے اور اس کو وہ جو ایک ایسیسی کمانڈو کے ذریعے آپریشن کیا جا رہا تھا تو ایک مطابلی تھوڑی سی چینج کی گئی ہے اور اب یہ طریقہ کار جو ہے اڈاپٹ کیا گیا ہارنس کے ذریعے بچہ جھولتا ہوا نیچے آتا ہے اور پھر اس کو دوسری طرف جو ڈولی ہے اس کی اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے کیونکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ ڈولی سے وہ جھول رہے ہے چونکہ اوپر نیچے آگے پیچھے وہ ڈولی سے ٹکران آ جائے تو وہ پھر دوسری طرف موو کر جاتا ہے بہران ایک طریقہ کار نکال لیا ہے ریسکیو ٹیمز نے کہ کس طرح ریسکیو کرنا ہے یہ ایک اتمنان بخش بات ہے کہ جو طریقہ کار نکالا ہے اس میں ابھی تک سکسس ہوئی ہے دو لوگوں کو بچایا گیا ہے ان کو پہنچا دیا گیا ہے ہیلی پیٹ پہ بھی اور ان کی جان خطرے سے باہر ہے اب مزید لوگوں کو بھی نکالا جا رہا ہے اور کچھ دیر پہلے انہی شاید سے ہماری بات ہو رہی تھی ان کا ہی کہنا تھا کہ تیسرے کو نکالنے کے لئے بھی اٹیمٹ کی جا رہی ہے اور دوسری طرف مقامی طور پر بھی کوشش کی جا رہی ہے مقامی افراد کا جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ وہاں کے تمام چیلنجز سے اور حالات و واقعات سے ذرا بہتر طور پر واقف ہوتے ہیں تو وہ بھی اب اس آپریشن کا حصہ بن گئے ہیں اور دوسری جانب جو ایس ایشی کمانڈوز ہیں ان کا ریسکیو آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن میں چار ہیلی کاؤپٹرز حصہ لے رہی ہیں یہ ویڈیو جو آپ اس وقت اتنی ٹیلیویشن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ایک بچے کو ریسکیو کیا جا رہا تھا ایک ہانس بچے نے پہنا ہے اور پھر وہ جھولتا ہوا نیچے آتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈولی سے دور موف کرتا ہے کیونکہ اس میں یہ ریسک یہ بھی ہے کہ جب بچہ جھول رہا ہوگا جمپ کرے گا ڈولی سے باہر آگے پیچھے اوپر نیچے جھولے گا وہ تو کہیں وہ اس ڈولی سے ٹکرا کر زخمی نہ ہو جائے اس کو نقصان نہ پہنچے تو پھر وہ ڈولی سے دور موف کرتا ہوا چلا جاتا ہے یہ ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے ٹیلیویشن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب تک کی تلات کے مطابق دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تیسرے بچے کو ریسکیو کرنے کی کوشش جاری ہے چار ہیلیکاپٹرز اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ریسکیو کر لیا جائے لیکن کامیابی نہیں ملی لیکن ان تین کوششوں میں یہ ہوا کہ تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح سے سیفلی ان بچوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے کیا ایک بہتر طور پر حکمت عملی وہ اپنا ہی جا سکتی ہے تاہم چوتھی کوشش میں کامیابی ملی اور چوتھی کوشش میں ہم نے دیکھا کہ اب تک دو بچے ایسے ہیں جنہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے جو اس وقت مناظرہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے یہ بچہ جس سے ریسکیو کیا گیا جو کہ آپ کو جھولتا ہوا اس ڈولی سے نظر آ رہا ہے اس نے ایک حانس بانتا ہے اپنے آپ کو تاکہ پروٹیکٹ کر سکے وہ اپنے آپ کو اور وہ چھلان لگاتا ہے اس ڈولی سے باہر اور اس کے بعد چونکہ وہ ایک رسی کے ذریعے لٹکا ہوا ہے چلا جاتا ہے اور پھر اس بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے یہ مناظرہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں آج دن بھر کوشش ہوتی رہی متعدد بار کوششیں کی گئیں کہ آٹھ افراد جو کہ اس ڈولی میں پھسے ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کر لیا گیا اور اہم خبر اچھی خبر یہ ہے کہ اب تک چار بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بریکنگ نیوز ہے یہ آپ سب کے لیے کہ اب تک چار بچوں کو کمانڈوز نے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کر لیا ہے ایسیسٹری کمانڈوز جو کہ اس آپریشن کا حصہ ہیں چار ہیلیکاپٹرز اس آپریشن کا حصہ ہیں اور اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق چار بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے آٹھ افراد سوار تھے اس ڈولی میں جو کہ سو پونے آٹھ پجے سے لٹکی ہوئی ہے چھے سو فٹ کی بلندی پر یہ بچے پھسے ہوئے تھے کافی عرصے سے دس گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور بہت پریشانی بہت تشویشناک صورتحال تھی متعدد بار کوششیں کی گئیں اور ایسیسٹری کمانڈوز نے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سلنگ آپریشن کے ذریعے چار بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے انہیں اور چار افراد اب باقی ہیں چار افراد کو ریسکیو کرنا باقی ہے آٹھ سو پونے آٹھ پجے سے یہ صورتحال ایسی ہے جس نے پریشانی کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے اور تمام قوم جو ہے وہ دعا گو ہے کہ جل سے جلد یہ تمام افراد ریسکیو ہو جائیں ریسکیو کر لیا جائیں ان کو کمانڈوز نے اب تک کی تلات کے مطابق ہیلیکاپٹرز سے چار بچوں کو ریسکیو کر لیا ہے اور کوشش اس حوالے سے جاری ہے چار ہیلیکاپٹرز اس ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں مقامی افراد کو بھی انوالف کیا گیا ہے وہ بھی اس آپریشن کا حصہ ہیں اور کوشش ہی ہے کہ جل سے جلد کم سے کم وقت میں ان تمام افراد کو ریسکیو کر لیا جائیں کیونکہ اندھیرہ جیسے ہی ہوگا زیادہ اندھیرہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے چیلنجز اور رسکز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اندھیرے کی وجہ سے روشنی نہیں ہوتی تو ریسکیو آپریشن کو جاری رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آج دن بھر جو کوشش جاری رکھی گئی جو ہم نے دیکھی اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر بھی جو ایس 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 جی کمانڈوز ہیں جو کمانڈو ہیں جوان ہیں انہوں نے تین بار کوشش کی اور وہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے انہوں نے اتر کے جائزہ لیا تمام تر صورتحال کا لیکن وہ کوشش کامیاب نہ ہو پائی کیونکہ اس وقت ہوا کا پریشر اور دوسرے عوامل ایسے تھے جس کی وجہ سے باحفاظت بچوں کو نکالنا اور ان کو ریسکیو کرنا وہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ان تین اٹیمٹس میں چوتھی اٹیمٹ جب کی تو پھر کامیابی ملنا شروع ہوئی اور جیسے جیسے بچوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں مقامی افراد بھی اس آپریشن کا حصہ ہیں جی او سی ایس ایس جی کمانڈوز اس آپریشن کی خود قیادت کر رہے ہیں اور یہ آپ سے کچھ تے پہلے کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جب ایک بچہ ہارنس باندے ہوئے ڈولی سے باہر کی طرف جنگ کرتا ہے جھولتا ہے اور پھر وہ موف کرتا ہے ڈولی سے دور دوسری طرف چونکہ اس میں ہارنس باندہ ہوا ہے رسی سے وہ لٹکا ہوا ہے تو وہ جھولتے ہوئے کہیں ڈولی سے ٹکرا نہ جائے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے کوئی چھوٹ نہ لگ جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ فگر آؤٹ کیا پہلی تین اٹمٹس میں کہ کس طرح سے تمام پہلوں کا جائزہ لیتے ہوئے سیف طریقہ کیا ہوگا لوگوں کو یہاں سے رسکیو کرنے کا تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس بچے کو اس ڈولی سے نکالا گیا ہے اس بچے نے ہارنس پہنا ہوا ہے اور پھر وہ چھلانگ لگاتا ہے ڈولی سے باہر اور اس طرح سے اس کا رسکیو کامل مکمل ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے ہمیں تازہ ترین تفصیل ہم تک پہنچے کہ مزید کتنے بچے ایسے ہیں جن نے رسکیو کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں صبح سے یہ بچے جو کہ اس ڈولی میں سوار تھے آٹھ ہفرات تھے اس ڈولی میں سوار جن میں چھے بچے شامل تھے یہ ہوا میں معلق ہیں چھے سو فٹ کی بلندی پر اور بہت ہی مشکل بہت ہی چیلنجنگ حالات کا سامنا کیا انہوں نے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں تھا خوف کی کیفیت تھی اتنی انچائی پہ اگر آپ اتنی دیر تک معلق رہیں تو خوف کی کیفیت ہوتی ہے پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے جو ہوا میں معلق تھے یہ لوگ ان میں سے ایک شخص سے ہماری بات بھی ہوئی گلفرہ سے جنہوں نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا خود بھی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور جو بچے ان کے ساتھ موجود تھے ان کو بھی موٹیویٹ کرتے رہے حوصلہ دیتے رہے اور ہیلیکوپٹر کے ذریعے چونکہ اب یہ آپریشن شروع ہو چکا ہوئے پھسے ہوئے دیگر افراد کو نکالنے کی کوشش جاری ہے چار ہیلیکوپٹرز حصہ لے رہے ہیں ریسکیو آپریشن میں اور مقامی افراد بھی ابس ریسکیو آپریشن کا حصہ بن چکے ہیں تصدیق اور حتمی طور پر اگر ہم آپ کے سامنے تفصیل رکھیں تو اب تک دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ہیلیکوپٹرز جو کہ چار ہیلیکوپٹرز حصہ لے رہے ہیں ریسکیو آپریشن میں بچوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے کچھ ہوا میں لے سے تھے جن کی وجہ سے بہت مشکل پیش آئی اسس جی کمانڈوز کو جب انہوں نے جائزہ لیا اپنی پہلی تین اٹمٹس میں جس میں ہوا کا دباؤ ہوا کا پریشر بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کے لیے اپنے بیلنس مینٹین رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو جب آپ ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی سیچویشن میں کسی بھی صورتحال میں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اسی صورت میں آپ نے جن افراد کو ریسکیو کرنا ہے ان کو باحفاظت نکالنا ان کو ریسکیو کرنا تبھی ممکن ہو پاتا ہے اور دوسرا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ جو چیئر لیف پھسی ہوئی تھی مولک تھی ہوا میں چھے سو فٹ کی بلندی پر اس سے تیس فٹ اوپر ایک دوسرا تار تھا جس کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات کا سامنا تھا پولس جو ریپورٹ ہے اس حوالے سے اس کے مطابق کونے آٹھ بجے سے یہ چیئر لیف لٹکی ہوئی تھی جس پر سکول کے سات بچوں سمیت آٹھ افراد سوار ہیں جن میں سے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اگر ہم حطمی طور پر آپ کے سامنے تفصیل رکھیں تو دو بچوں کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا ہے جی او سی ایس ایچی ریسکیو آپریشن کی خود قیادت کر رہے ہیں اور تین کوششیں کی گئی چوتھی کوشش میں کامیابی ملنا شروع ہوئی اور ہیلیکوپٹر سے ریسکیو آپریشن کی کوشش اس وقت بھی جاری ہے روشنی کم ہونے کے سبب اس آپریشن میں بلا شبہ بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہوں گی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا لیکن ہمارے اس اس جی جوان جو ہیں وہ اپنی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹریننگ کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد کم سے کم وقت میں ان تمام بچوں کو اور تمام افراد جو کہ اس چیئر لفٹ میں لٹکے ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کیا جا سکے ایک طرف جو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ آپ سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو ہے دوسرے طرف تصویر ہے آپ سے کچھ دیر پہلے کی جو ریسکیو کا عمل جاری ہے اس وقت بھی کہ ایک بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی لفٹ سائیڈ پہ کے ہارنس باندے ہوئے ڈولی سے باہر کی طرف جم کرتا ہے جھولتا ہے اور ڈولی سے وہ پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے اس طرح سے یہ ایک حکمت عملی اختیار کی گئی کہ کس طرح سے بچوں کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے اب ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ انتاظہ ہو گیا ہے ہمارے کمانڈوز کو کہ ایک سیف آپشن سیف طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ بحفاظت ان بچوں کو ان تمام افراد کو کس طرح سے نکال کے ایک ہیلی پیٹ جو قریب قائم کیا گیا ہے وہاں پر منتقل کیا جا سکے اب سے کچھ دے پہلے جیسے کہ ہمارے نمائندے اور وہاں پر موجود اینی شاہد بھی ہمیں کنفرم کرے تھے کہ دو بچوں کو ہیلی پیٹ تک پہنچایا جا چکا ہے اور وہاں پر تم تمام طبعی امداد کی سہولیات بھی موجود ہیں تاکہ جو بچے جو ٹرومیٹائز ہیں بڑے خوف صدا ہیں اور دوسرا بھی انہیں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کو فوراں ٹریٹ کیا جا سکے دو بچوں کو بچا لیا گیا ہے اور تمام کو نکالنے کے لیے آپریشن ابھی بھی جاری ہے چار ہیلیکاپٹرز اس کی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور یہی بتایا گیا تھا کہ یہ تیسری چوتھی جو اٹیمٹ ہوگی اس میں تین سے زیادہ ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جائے گا تاکہ جلد سے جلدی بچوں کو نکالا جا سکے تو دو بچوں کو نکالا جا چکا ہے یہ دونوں مناظر آپ دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں جس میں بہ خوبی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے ایک یعنی روپ لٹکائی گئی ہے اور اس میں پھر ہارڈنس کے ذریعے وہ نکلتے ہیں اور جیسی ڈولی سے نکلتا ہے بچہ تو پھر وہ جھولتا ہے اس کے ذریعے اور پھر اس کو آگے لے کر جاتے ہیں اور اس کو بچایا جاتا ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے ہلی پیٹ تک اور پھر تیسرے بچے کو نکالنے کے لیے بھی کوشش کی جاری ہے ریسکیو کا عمل جاری ہے ریسکیو آپریشن میں چار ہلکاپٹرز حصہ لے رہے ہیں جی او سی ایس ایس جی خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اور رات ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے اندھیرہ بھی چھارا ہے لیکن اس کے باوجود یہ آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن میں ریسکیو آپریشن میں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے وقت میں یہ ریسکیو آپریشن مکمل ہوتا ہے لیکن اتمنان بخش خبر یہ ہے ایک خوشی کی خبر یہ ہے دس گیارہ بارہ گھنٹے کے بعد یہ خبر آئی کہ پہلے بچے کو نکالا گیا اور اس کے دس منٹ بعد ہی دوسرے بچے کو بھی نکال لیا گیا تو اب جس طریقے سے یہ جو راستہ ایڈاوٹ کیا ہے جو پلاننگ کی ہے جو طریقے کار استعمال کیا جا رہا ہے اس میں سکسس مل رہی ہے تو اب اس طریقے کار کے تحت ہی دیگر بھی لوگوں کو امید کی جاری ہے کہ نکالا جائے گا اور ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں جان سکیں کہ کس اس طریقے سے یہ اس ریسکیو آپریشن کو مکمل کیا جارے گو کہ بڑا مشکل بڑا ٹرکی اور بڑا پرخطر یہ ریسکیو آپریشن تھا جس سے متعلق ہم نے بات کی ہی چھ سات گھنٹے ہم یہی بات کرتے رہے ایکسپرٹ سے بھی ہماری بات ہوتی رہی کہ اس آپریشن میں جو ڈیلے ہو رہا ہے یا پھر دیر ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیا مشکلات ہیں کیا مسائل ہیں اور اس علاقے کا جو مہل وقوع ہے جو ٹرین ہے اس علاقے کا وہ بڑا ڈفیکلٹ ہے بڑا مشکل ہے یہ دونوں طرف پہاڑ ہیں پھر جنگلات ہیں نیچے نیچے پانی بھی ہے اور ان پہاڑوں کے درمیان ہیلیکاپٹر کو لانا اور اس کو اپنی جگہ پر اسٹیبل کرنا تاکہ ایس ایس جی کمانڈو نیچے اترے یہ ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا تاسک تھا پھر اس میں ایک رقاوٹ یہ تھی کہ یہ جو ایک کیبل یعنی یہ جو وائر ہے اس کے اوپر بھی ایک اور کیبل ہے جو کہ چل رہی ہے یعنی تیس پر اوپر ایک کیبل ہے جس کی وجہ سے جب نیچے اتر رہا تھا ایس ایس جی کمانڈو تو اس کے ساتھ جو ایک گرسی اٹیچ تھی جو وائر اٹیچ تھی وہ اس کیبل کے ساتھ ٹکڑا رہی تھی تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ دولی تک پہنچنا اور اس چیر لفت تک پہنچنا بڑا مشکل کام تھا لیکن اس مشکل پر قابو پایا پلاننگز بھی کی ہیں ایک بار جب اٹیمٹ کی پہلی اٹیمٹ کی تو اس کے بعد ہیلیکاپٹر واپس گیا اور اس کے بعد یقینا یہ پلاننگ کی گئی ہوگی انگراؤن� کہ کیا کچھ آگے اگر ہم ریسکیو کی عمل کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہنچتے ہیں وہاں تک اور یہ حانس پھیکتے ہیں تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے خاص طور پر ہیلیکاپٹر کو اسٹیبل کرنے کے لیے پھر یہ بھی کافی زیادہ بات ہوئی کہ کون سا ہیلیکاپٹر استعمال کیا جائے چھوٹا ہیلیکاپٹر استعمال کیا جائے یا پہلے جو ہیلیکاپٹر آیا تھا وہ استعمال کیا جائے تو اس پر بھی اپنی اپنی جو تجربے کی بنیاد پر جو معایست ایکس پر سے انہوں نے بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے پھر اس میں وقت کا ایک بڑا اہم کردار تھا کہ وقت جیسے اسے آگے بڑھا تھا نکلتا جارہا تھا ہاتھ سے ڈیل آئٹ ختم ہوتی جارہی تھی تو پھر یہ بلکل جیسے اب اندھیرہ ہو گیا ہے تو اندھیرے میں اب یہ دیکھنا ہوگا اور یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ کس طرح سے کونسے آپشن کو استعمال کیا جائے گا بیکن اندھیرے کے بعد اب ویجن کا مسئلہ بھی ہو جائے گا اور کس طرح سے جو باقی تمام بچے ہیں افراد ہیں اس چیلیفٹ میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت تازہ ترین آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے وہ جاننے کے لیے ہم کسی سے بات بھی کریں لیکن فیلحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو بچوں کو ریسکیو کر کے ہیلی پیٹ تک منتقل کر دیا گیا ہے اور اب باقی چھے افراد بچے ہیں جن کو ریسکیو کرنا ہے اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اندھیرے کے باعث جو ہیلی ریسکیو آپریشن ہے اس کو روک دیا گیا ہے گراؤنڈ آپریشن یعنی یہ ہم بات کر رہے تھے کہ آلٹرنیٹ پلان کیا ہے اور دونوں طریقے سے ریسکیو کی کوشش کی جائیں گی کیونکہ اندھیرہ اس کو مند نظر رکھا گیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہیلی آپریشن کرنا مشکل ہو جائے گا تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اندھیرے کے باعث ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن کو روک دیا گیا ہے لیکن گراؤنڈ کے ذریعے جو مقامی افراد بھی وہاں تک پہنچ رہے تھے یا پھر جو ایس ایس جی کی ٹیم نے جو ایک آلٹرنیٹ پلان بنایا ہوگا یا کوئی طریقہ کار دوسرا جو اڈرپ کیا ہوگا اس کے تحت اب ریسکیو آپریشن کیا جائے گا اور کوششی کی جائے گی کہ ریسکیو کیا جائے اندھیرے کے باوجود رسک کو منمائز کرتے ہوئے لوگوں کو نکالا جائے یہاں سے جو بچے فسے ہوئے ہیں ساد بچ کر پیتالیس منٹ پر یہ ایک وائ ٹوٹی تھی جس کی وجہ سے یہ ڈولی لٹک گئی تھی ایک وائر کے ساتھ اور اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا جارہا تھا کہ اب یہ جتنا ویٹ اس پر آ گیا ہے اس وائر پر تو کیا یہ برداشت کر پائے گی یا نہیں کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی ہوا کبھی تیز تھی کبھی ہلکی تھی تو اس پر یہ بھی دیکھنا پڑے ضروری تھا کہ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے اس ڈولی تک پہنچا جائے اور لوگوں کو نکالا جائے پھر اندھیرے کے بار میں بھی یہ بات ہوئی کہ اس کے لیے الگ انتظامات کرنے ہوں گے اور دیکھنا ہوگا ہلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن کرنا آلموسٹ ایمپوسیبل ہو جائے گا اور اس میں رسک فیکٹر بڑھ جائے گا تو یہ اب ہلیکاپٹر کے ذریعے رسک کے آپریشن تھی اس کو رکا گیا ہے لیکن زمین کے ذریعے یا پھر ایک اور وائر کے ذریعے جو وہاں کے مقامی افراد بھی پہنچ رہے تھے یا ایس ایس جی کمانڈوز بھی تھے تو اس کے ذریعے پہنچ کر اور وہ ایک ایک کر کے ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو کہ اس ڈولی میں فسے ہوئے ہیں تو ہلیکاپٹر کے ذریعے رسکیو آپریشن کو بھی رکا گیا لیکن دو افراد کو بچایا گیا ہے اور ابھی بھی چھے افراد جو ہیں وہ ابھی تک ان کو رسکیو کرنا باقی ہے تو اب صورتحال کچھ ایسی ہے چونکہ روشنی کم ہو گئی ہے اندھیرہ ہو گیا ہے اور اندھیرہ ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن کو روک دیا جائے تاہم گراؤنڈ آپریشن جاری رہے گا اب اس کا ط چیلنجز کیا ہوں گے اس میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی وہ بھی ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے رکھیں جیسے ہماری کسی ایکسپورٹ یا کسی نمائندے سے بات ہوتی ہے کمانڈوز جو ہیں ہمارے ان کو چوتھے سلنگ آپریشن میں کامیابی ملی اس سے پہلے تین کوششیں کی جا چکی تھی لیکن ان میں کامیابی نہیں مل پائی ان کوششوں میں تاہم اندازہ ہو گیا کہ حکمت عملی کیا بنائی جا سکے اور اس کے بعد ایک حکمت عملی وضع کی گئی کہ کس ط جنہاں سے ریسکیو کرنا ہے دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے باقی چھے افراد ہیں جنہیں ریسکیو کرنا باقی ہے اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اندھیرے کے جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے کیونکہ اندھیرے میں ہیلیکوپٹر کے ذریعہ آپریشن کو جاری رکھنا وہ بہت مشکل ہوگا تقریباً ناممکن ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زمین کے ذریعہ یعنی گراؤنڈ آپریشن کیا جائے گا مقامی افراد بھی انوالو ہو گئے ہیں ہم نے اب سے کچھ دے پہلے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا کہ وہ سارا ممکنہ طور پر یہی گراؤنڈ آپریشن سے متعلق یہی بات سامنے آئے گی کہ کیبل کے ذریعے ہی ہکس کے ذریعے اٹیچ کر کے ہارنیس کے ذریعے ایک شخص وہاں تک پہنچے گا اور وہ ایک ایک کر کے روہوں کو نکالے گا کیونکہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے آپریشن کو رکا گیا ہے اور ایک طریقہ کار جس سے کامیابی ملی تھی ابھی اس کو رکا گیا ہے لیکن دوسرا جو طریقہ کار اس کو ایڈاپٹ کیا جائے گا کیونکہ اب اندھیرہ چھا رہا ہے اور اس اس میں دیگر جو مقالے تیسرے بچے کو یا تیسرے فرد کو ریسکیو کرنے کے کوشش جاری تھی لیکن اندھیرہ اتنا زیادہ ہو گیا اس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب گراؤنڈ آپریشن کیا جائے گا ہیلیکوپٹر کے ذریعے اب ریسکیو کرنے کا آپریشن جو ہے اس کو ابھی جاری رکھنا پاسیبل نہیں ہوگا ممکن نہیں ہوگا اور اب گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے ان تمام افراد باقی چھے افراد ہیں جو کہ ابھی تک اس چیئر لیفٹ میں فسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جائے گی دن بھر جو کوشش جاری رہی ہم ایس ایش ای کمانڈوز کی جانب سے اس میں تین دفعہ کوشش کی گئی ایس ایش ای کمانڈو ہیلیکوپٹر کے ذریعے نیچے کی طرف جہاں پر یہ چیئر لیفٹ لٹکی ہوئی تھی مولک تھی اس کے قریب آئے انہوں نے جائزہ لیا کوشش بھی کی کہ کسی طرح سے کامیابی حاصل ہو پائے یہاں پر جو فسے ہوئے افراد ہیں ان کو نکالنے کے لیے لیکن وہ اس وقت ممکن نہیں ہو پایا تھا جس کی وج یہ تھی کہ ہوا کا دباؤ ہوا کا پریشر اتنا زیادہ تھا تو وہاں پہ جس ہیلیکوپٹر کے ذریعے ایس ایش ای کمانڈو نیچے اترے تھے اس ہیلیکوپٹر کے لیے اپنا بیلنس مینٹین کرنا وہ اس وقت بہت مشکل ہو رہا تھا اور دوسرا اس لی چیئر لیفٹ کے اوپر تیس فوٹ اوپر جو ایک اور کیبل تھی وہ بھی مشکل کا سبب بن رہی تھی اس کی وجہ سے بھی اس ریسکیو کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی تاہم چوتھی کوشش میں کامیابی ملی اور د ہیلیکوپٹر کے ذریعے اپریشن جاری نہیں رکھ پائیں گے اور اب گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا گراؤنڈ آپریشن یہی ہے کہ ایک چھوٹی دولی جو ہے اس کو اس کیبل کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا جس کیبل پر یہ دولی لٹک رہی ہے تو اس کو اٹیچ کرنے کے بعد اس کیبل کار تک پہنچے گی وہ دولی اور اس میں شخص ہوگا جو کہ ریسکیو کرے گا لوگوں کو ایک ایک کر کے اور اس دولی کے ذریعے پھر ان کو لے کر آئے گا تو یہ اپریشن جاری رہے گا کیونکہ اپریشن روکا نہیں جا سکتا اس میں وقت کی بہت اہمیت ہے لوگوں کی جان بچانی ہے تو ایک طریقہ اسے روکا گیا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ اندھیرہ چا گیا ہے اندھیرے کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے اپریشن نہیں کیا جا سکتا روکا گیا ہے گراؤنڈ آپریشن جاری رہے گا گراؤنڈ آپریشن کا مطلب یہی ہے کہ ایک چھوٹی دولی کو یہ ہم بتا بھی رہے ہیں لکھا ہوا ہو بھی ہے چھوٹی دولی کو اسی وائر پر ڈال کر اس کیبل کار ت تک پہنچا جائے گا جو کہ لٹک رہی ہے اس وقت دولی اور اس میں جو لوگ پھسے ہوئے ہیں اس کو چھوٹی دولی میں ڈالا جائے گا ایک ایک کر کے اور ان کو واپس لے کر آئیں گے بڑا منفرد اور بڑا مختلف اپنی نویت کا یہ ریسکیو آپریشن ہے جس کو ابھی تک خوش اسلوبی سے ابھی اس کا آدھا کام ہوا ہے دو لوگ نکار گئے گراؤنڈ آپریشن یہ دیکھئے ابھی ہم دکھائیں گے بلکل یہ آپ سے کچھ پہلے کے مناظر ہیں جب مقامی لوگ جو تھے انہ کوشش کی کہ وہ پہنچیں دولی کے ذریعے ہی یہ بیسکلی گراؤنڈ آپریشن ہے جس کے ذریعے کوشش کی جائے گی جو باقی چھے افراد پھسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کہ ایک ڈولی کے ذریعے ہی جو اسی کیبل پر وہ لگا جائے گی اور وہ وہاں تک پہنچے گی اس ڈولی کے قریب پہنچے گی یہ والی ڈولی جس ڈولی میں لوگ مولک ہیں پھسے ہوئے ہیں اور پھر وہاں سے ان افراد کو نکالا جائے گا گر ڈولی کو اسی طار پر ڈال کر جس طار پر متاثرہ ڈولی لٹکی ہوئی ہے اس پہ وہ جائے گی اس ڈولی کے قریب جائے گی اور پھر کوشش کی جائے گی جو ہماری انجینئر سے بھی بات ہوئی تھی اس سنے میں ان کا ایک کہنا تھا سارا کہ دس تن کا تقریباً اس پر ویٹ ہے ابھی کیونکہ یہ دونوں میں جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پھر وہ پانچ پانچ تن اور بڑا وہ ایک بیلنس ویٹ ہوتا ہے ڈولی کا لیکن کیونکہ ایک یہ وائیڈ ٹوٹ گئی تھی ایک کیبل ٹوٹ گئی تھی ایک کیبل پر یہ سارا بوجھ آ گیا تھا تو یہ تقریباً دس تن کا ویٹ تھا لیکن جو کیبل کی موٹائی ہے وہ دس تن سے کہیں زیادہ ویٹ اٹھا سکتی ہے تو ایک ڈولی کا ایک کیبل پر لٹکے رہنا ایٹسیلف یہ اتنی کوئی تشویشناک بات نہیں ہے یہ لٹکی رہ سکتی ہے اور اس کا ویٹ برداشت کر سکتی ہے لیکن یہ بھی کہنا تھا ایکسپرٹس کا کہ اگر ہوا تیز چلتی ہے بہت زیادہ اور وہ ڈولی دگمگاتی ہے اور ہلتی ہے تو پھر وہ جو اس میں رگڑ جو ہوگی اس کی وجہ سے یہ کمزور ہونے کا خدشہ ہے لیکن اگر ہوا اتنی تیز نہیں چلتی ہے دولی لٹکی رہتی ہے تو پھر دولی کے گرنے کے امکانات بہت کم ہیں اس میں تو اسی وجہ سے مزید بھی اس پہ بوش ڈالا جا رہا ہے ایک چھوٹی دولی اسی کیبل پر ڈالی جا رہی ہے تاکہ وہ دولی وہاں تک پہنچے اور مقامی افراد دوپہر سے یہ رپورٹ کر رہے تھے اینی شاہدین بھی کہ مقامی افراد ہی کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی اس آپریشن میں اگر حصہ ڈالے موپنا اور اب سے کچھ سے پہلے وہ روانہ ہو رہے تھے جو ہم نے تصویر بھی دکھائی تھی اب سے کچھ سے پہلے اپنے دیکھنے والوں کو تصویر دکھائی تھی مقامی افراد چونکہ اب اس آپریشن کا حصہ بن چکے ہیں اور اب بندیرے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے ہی کوشش کی جائے گی کہ باقی تمام جو چھے افراد اس وقت رہ گئے ہیں اس چیئلیف میں یہ وہ تصویر ہے جس میں مقامی افراد جو ہیں جا رہے ہیں چھوٹی ڈولی کے ذریعے وہ جائیں گے بلکہ پولی لگی ہوئے اس میں یہ پولی کے ذریعے جا رہا ہے جی ہاں اب یہاں پہ اور یہ اسی تار کے ذریعے جائیں گے جس تار پہ متاثرہ جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے کافی ارسے سے اور یہ آپ سے کچھ دے پہلے کی تصویر ہے اور یہاں پر اس تصویر میں دیکھیں تو اتنا اندھیرہ یہاں پر نہیں ہے تو ہم زیوم کر سکتے ہیں کہ وہ پہنچنے والے ہوں گے قریب پہنچ رہے ہوں گے تو گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ اس طرح سے عمل میں لائے اچھا یہ ایک ڈولی جیسے چھوٹی ڈولی ہم کہہ رہے ہیں اس کی ٹرم کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا اسپیس ہے اس کے اندر یعنی اگر کوئی چارپائی قسم کی کوئی چیز ہے جس پہ کوئی یعنی اگر کسی کو ریسکیو کیا جائے تو اس کو بھی بٹھا لیا جائے اور اس کو پھر واپس لے کے آیا جائے تو یہ اس قسم کی چیز ہے اپنے ساتھ بٹھا کے برکو اور یہ انہی کی مہارت ہے کیونکہ یہ چارپائی ہے یہ وہ چارپائی ہے تو اب یہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے اور یہ استعمال کرتے رہتے ہوں گے کیونکہ یہ جو ڈولیاں جاتی ہیں تو یہ اس میں رک بھی جاتی ہے کبھی کبار بیچ میں تو چارپائی کی مدد سے جس طرح یہ کر رہے ہیں ایک پولی کے ذریعے اس کو اٹیج کیا ہوا ہے اور وہ چارپائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو لوگوں کو بٹھا کے جو بھسے ہوا ہیں ان کو لائے جاتا ہے تو وہی طریقہ کار ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے یہ جو شخص سے یہ جا رہا ہے اس باقائدہ طریقے سے وہ بندہ ہوا بھی ہے آنے سے بھی بندہ ہوا ہے اور اس نے خوکس کے ذریعے باندھا ہوا ہے پولی کے ذریعے ہے وہ اور اس میں ایک چارپائی ہے جو کہ وہاں تک پہنچے گا اور کچھ دیر پہلے یعنی آدھے پونے گھنٹے پہلے ہماری آنی شاید سے بات ہو رہی تھی ان کا ایک کہنا تھا کہ تقریبا وہ قریب ہی ہے یعنی پہنچ گیا ہے تو تیسے شخص کو نکالنے کے لیے یہ طریقہ کار اور پھر جو مزید بھی بچے ہوئ لوگ ہیں اس میں بچے ہیں اچھا بس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ چارپائی کے ذریعے کتنے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے ایک ہی اٹیمٹ میں یا وہ بیلنس کس طرح سے مینٹین رہتا ہے یا ان کو زیادہ بہتر طور پر اندازہ ہوگا کہ کتنا وزن ڈالا جا سکتا ہے ایک اٹیمٹ میں ایک چکر میں کتنا وزن ڈالا جا سکتا ہے یہ دیکھنا ہوگا تاہم اب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کافی قریب پہنچ گئے ہوں گے یا کسی بچے کو نکال لیا ہوگا ریسکیو کر لیا ہوگا اب ہمارا رابطہ کسی سے ہوتا ہے اصل میں سارا یہ ہے کہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ طریقہ کار مل جانا ہو جس طریقے سے لوگوں کو بچایا جا سکے اور اس میں سکسس بھی مل جانا ہے اب ہیلیکاپٹر کے ذریعے جو آپریشن کیا گیا تھا اس میں سکسس مل گئی تھی اب یہ دولی کے ذریعے بھی یعنی یہ چار پائی جو رکھ کے لے جا رہے ہیں اپنا ایک ان کا طریقہ ہے تو اب اس پہ بھی ریسکیو کر لیا جاتا ہے تو مزید یہ ایک اتبانان کی خبر ہوگی کہ مزید لوگوں کو بھی اندھیرے کا اس میں اتنا کردار نہیں ہے ہی ہیلیکاپٹر کے ذریعے تو پھر اگر اندھیرہ ہوگا تو بہت زیادہ ہے تو اس میں وہ اندھیرہ اتنا فیکٹر زیادہ اس کو مدنظر نہیں رکھا جائے گا اور ٹارچ کے ذریعے لائٹس کے ذریعے یہاں تک پہنچیں گے اس کیبل کار تک پہنچیں گے اور لوگوں کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے تو یہ ایک اچھی خبر ہے اب یہ تیسرے شخص کو نکال جاتا ہے ہم اسی کے منتظر ہیں کہ کب یہ خبر آتی ہے کہ تیسرے بچے کو بھی نکال لیا جائے کیونکہ بہت وقت ہو چکا ہے دس سے بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس اس کیبل کار میں فسے ہوئے لوگوں کو اسکول جا رہے تھے یہ بچے ساتھ بچ کے پیتالیس منٹ پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک کیبل ٹوٹی اور ایک کیبل کے سارے یہ ڈوری لٹک گئی اور اس کے بعد ریسکیو ٹیمز وہاں پر پہنچیں پہلے ہیلیکاپٹر پہنچا اور جائزہ لیا اس ہیلیکاپٹر نے جائزہ لینے کے بعد وہ ہیلیکاپٹر چلا گیا مقامی افراد بھی اس پر ریپورٹنگ کرتے رہے ہماری بھی بات ہوتی رہ مقامی لوگوں سے وہاں اینی شاہدین سے کہ کیا ہو رہا ہے کیا صورتحال ہے کون پہنچا ہے کون نہیں پہنچا ہے یہ بتایا جا رہا تھا ان کی طرف سے مسلسل وہ رابطے میں بھی تھے جو لوگ پھسے ہوئے تھے نوجوان تھا ایک اس نے بھی ہم سے بات کی بیس سالہ نوجوان اس میں بسا ہوا ہے اس نے بتایا کہ بچے خوف زدہ ہیں ڈر بھی رہے ہیں لیکن وہ ان کی حمد بدھا رہا ہے اور جب یہ ہیلیکاپٹر پہنچا تو ایک مزید بھی امید کی رہت جا گی کہ ریسکیو ان کو کر ناظر اگر ہم ایکسپین کریں تو ایک طرف تو اب چونکہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے جو ہے باقی تمام افراد کو ریسکیو کیا جائے گا جو چھے افراد ہیں لیکن اب سے کچھ لے پہلے جو ہم اناظر دکھا رہے تھے وہ یہ چار پائی ہے جس کے ذریعے اس کو ڈولی کے طور پر استعمال کیا جائے گا جونکہ ہم بتا رہے تھے کہ ایک ڈولی جو ہے وہ اسی کیبل پر چلائی جائے گی جہاں پر جس کیبل سے متاثرہ ڈولی ج جو ہے وہ لٹک رہی ہے تو یہ جو چار پائی ہے اس کو ڈولی کی طور پر استعمال کیا جائے گا تو آپ دیکھنا رہی ہوگا کہ آرمی کے جوان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ڈولی کو روانہ کیا جا رہا ہے تو آرمی کے جوان بھی وہاں موجود ہے تو یہ جو پلاننگ کی گئی تھی کہ جس طریقے سے ایک آلٹرنٹ پلان بھی موجود ہو اور اس پر عمل درامت فوراں کیا جائے جیسے ہی اندھیرہ ہو اور جیسے ہی ہی ہیلیکاپٹر کے آپریشن کو روکنا پڑے تو فوراں پلان بھی ہو جس پر عمل درامت شروع کر دیا جائے اور اس پر عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے چار پائی ہے جس کو بنایا گیا ہے اور اس کو ہکس کے ذریعے اور پولی کے ذریعے وہ اٹیچ ہے اسی کیبل کے ساتھ جس کیبل پر وہ کیبل کا اٹھکی ہوئی ہے اور اس سے متعلق ہم نے جو بات کی انہوں نے بتایا کہ ابھی اس پر اتنا ویٹ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ یہ ویٹ برداشت کر سکتی ہے تو امید بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ کیبل اس کا ویٹ برداشت کر سکے اور یہ جائے جو ٹیپریلی ایک دولی بنائی ہے چار پائی کے ذریعے جو بنایا ہے تو یہ جائے اور تمام لوگوں کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو چار پائی جس کو دولی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس پر ایک چکر میں کتنے افراد سوار ہو سکتے ہیں اور سیفلی پہنچ جائیں گے یہ اب دیکھنا ہوگا بائن جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چار پائی ہے اس کو ڈولی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اب اندھیرے کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا تو اب گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا جو باقی چھے افراد ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار پائی جس کو اب استعمال کیا جائے گا ڈولی کے طور پر یہ اسی کیبل پر اس کے ذریعے جائے گی جس کیبل پر متاثرہ چیئر لفٹ ابھی تک لٹک رہی ہے اور اس میں چھے افراد ابھی تک موجود ہیں جن کو ریسکیو کرنا ہے دو بچے جو ہیں ان کو اب سے کچھ سے پہلے ریسکیو کر لیا گیا ہے وہ ہیلیکاپٹر کے سلنگ آپریشن کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا گیا اور ہیلی پیٹ تک ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اب جو باقی چھے افراد ہیں ان کو ریسکیو کرنا ہے اندھیرہ ہونے پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن جو ہے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب گراؤنڈ آپریشن تہام ان افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ جاری رہے گا اب مقامی افراد جو ہیں گراؤنڈ آپریشن کا حصہ ہیں اور ایک چار پائی جو ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے جس کو لفٹ کے طور پر یعنی ڈولی کے طور پر استعمال کیا جائے گا اور وہ اسی کیبل کے ذریعے جائے گی جس کیبل پر پہلے سے ہی متاثرہ شیئر لفٹ جو ہے وہ مولک ہے صبح پونے آٹھ بجے قریب سے اور یہ اس ڈولی کے پاس پہنچے گی اور وہاں سے جو باقی چھے افراد ابھی تک فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور اسی چار پائی پر پھر ان کو واپس منتقل کیا جائے گا بٹرگرام میں آج یہ افسوسناک باقیہ تھا جس کی وجہ سے کافی پریشانی کی کیفیت بھی دن بھر ابھی بھی ہے کیونکہ چھے افراد ایسے ہیں جن کو ابھی بھی ریسکیو کرنا ہے تاہم ایک امید کی کرن روشن ہوئی ہے کیونکہ دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اب سے کچھ سے پہلے ان دو بچوں کو ہیلیکوپٹر کے سلنگ آپریشن کے ذریعے کمانڈوز نے ریسکیو کیا ہے اور اب چونکہ اندھیرہ ہو گیا ہے روشنی کم ہے جس کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے آپریشن جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا تاہم ابھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے جو باقی چھے افراد پھسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کو نکالنے کیلئے طریقہ کار یہ ہے کہ جو مقامی افراد ہیں آپ سے کچھ دے پہلے کی ہم آپ کو یہ تصویر بھی دکھا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے بائیں جانب کے ایک چارپائی کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ اسی کیبل کے ذریعے جائے گی دولی کے طور پر اس چارپائی کو استعمال کیا جا رہا ہے اسی کیبل کے ذریعے جائے گی جس کیبل پر متاثرہ چیئر لفٹ لٹکی ہوئی ہے جس میں چھے افراد ابھی تک فسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کرنا ہے دن بھر ہم نے دیکھا کہ پہلی تین اٹیمٹس کی گئیں ایس ایچی کمانڈو کی جانب سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے جو افراد فسے ہوئے تھے اس چیئر لفٹ میں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے لیکن اس وقت پہلی تین اٹیمٹس میں کامیابی نہیں ملی اس کے بعد چوتھی کوشش میں اچھی خبر آنا شروع ہوئی اور وہ یہ تھی کہ چوتھی اٹیمٹ میں دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا جو دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ کس طرح سے اس کو ریسکیو کیا گیا کس طرح سے وہ اس چیئر لفٹ سے باہر نکلا وہ حانس پہنے ہوا ہے اور اس کے بعد وہ چھلانگ لگاتا ہے باہر کی طرف اور جھولتا ہے اور پھر جھولتے ہوئے وہ ڈوری سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس طرح سے یہ بھی ایک طریقہ تھا حکمت امیتی کہ کس طرح سے بچوں کو ریسکیو کیا جائے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اندھیرہ زیادہ ہو گیا روشنی کم ہو گئی تو اس طرح سے بچوں کو ریسکیو کرنا یا جو افراد وہاں پر اس چیئر لفٹ میں موجود ہیں ان کو ریسکیو کرنا وہ خطرے سے خالی نہیں تھا اب ان کو ریسکیو کرنا ہے اور باہفاظت نکالنا ہے باہفاظت پہنچانا ہے ہیلی پیڈ یا کسی بھی محفوظ مقام پر تو اس کے لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن جاری رکھا جائے گا اس کا طریقہ کار ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں کہ ایک چار پائی کا انتظام کیا گیا ہے مقامی افراد کی جانب سے چونکہ گراؤنڈ آپریشن نے اب مقامی افراد حصہ لے رہے ہیں اور بہت شکریہ سارا اس وقت جو صورتحال ہے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں دھیرہ ہو چھکا ہے ہیلی کارپٹر آپریشن ڈروک دیا گیا ہے اور سرکاری زرائے اب تک صرف ایک بچے کے ریسکیو کیے جانے کی تزدیق کر رہے ہیں ڈی آئی جی ہزارہ تاہر ایو بتا رہے ہیں کہ دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو وہاں مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے چار فراد کیا زیادہ بچوں کے ریسکیو کیے جانے کی خبر ملی ہے لیکن ہم انتظار کریں گے کہ سرکاری سطح پر اس کی تزدیق ہو تو آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں ذرائع جو وہاں موجود ہیں مقامی ذرائع وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چار بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے لیکن سرکاری ذرائع کی جانب سے صرف ایک بچے کو ریسکیو کرنے کی تزدیق کی گئی ہے ڈی آئی جی ہزارہ تاہر ایو نے بتایا ہے کہ دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تشویشناک ہے کیونکہ بہت ساری جانے سے جڑی ہوئی ہیں ایک سنسیٹیوٹی ایک حساسیت اس سے جڑی ہوئی ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ صرف وہ معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں جو سرکاری طور پر بھی تزدیق ہو چکے ہوں اس وقت گرانڈ آپریشن جاری ہے اور گرانڈ آپریشن جس طرح آپ سے کچھ در پہلے سارا آپ کو بتا رہی تھی گرانڈ آپریشن کا طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ ایک رسہ جو کہ اب بھی اس لفٹ تک جا رہا ہے اس ڈالی لفٹ تک جا رہا ہے اس تک دوسری لفٹ کے ذریعے پہنچ جا رہا ہے چھوٹی لفٹ کے ذریعے اور اس میں سے جو لوگ موجود ہیں جو بچے موجود ہیں انہیں لے کر واپس آ جائے آپ کو بتاتے ہیں ایک دفعہ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ایک رسی کے ذریعے یہی وہ شخص ہے جو کہ ریسکیو کے لیے اب جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی جان کو جو کھم میں ڈال کر یہ اس روپ سے اس رسے سے جو کہ اس ڈالی لفٹ تک جا رہی ہے یہ شخص خود کو آگے لے کر جا رہا ہے اور اس کے بعد ہارنس پہنائی جائے گی اس میں موجود بچوں کو اور اسی راستے سے انہیں واپس لائے جائے گا یقیناً جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے لیکن چونکہ یہ صبح سے بچے پھسے ہوئے ہیں سات بچ کر پینتالیس منٹ صبح یہ واقعہ پیش آیا سات بچ کر پینتالیس منٹ شام کے ہو گئے دو منٹ کم ہیں بارہ گھنٹیں مکمل ہو جائیں گے اور یقیناً جو لوگ فسے ہوئے ہیں وہ نہ صرف بیچین ہوں گے مسترد ہوں گے بلکہ دہلے ہوئے ہوں گے اور آپ سے بجی یہ وہی مقامی افراد ہیں جو کہ اب اس ڈالنڈ آپریشن کا حصہ بن گئے تھے مناظر آپ کو دکھائیں گے تھوڑا زوم ان کر کے بھی دکھائیں گے کوشش کریں گے کہ یہ پہنچ رہے ہیں تاکہ یہ اسی کیبل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس رسی کے ذریعے جس کیبل پر پہلے سے ہی متاثرہ ڈولی لٹکی ہوئی ہے اس ڈولی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور یہ اپنے آپ کو بلا شبہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوشش کریں پہنچنے کی یہ مقامی افراد ہیں جو کہ وہاں کے حالات و واقعات سے وہاں کی ٹرین سے اور وہاں پر جو جو چیلنجز ہیں اس سے واقف ہیں اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پہنچے اس متاثرہ ڈولی تک اور وہاں سے بچوں کو یا باقی جو تمام افراد ہیں چھے افراد وہاں پر موجود ہیں ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے انہوں نے ایک چارپائی کا انتظام کیا تھا اس کو ایز ایڈولی یوز کریں گے ایز ای لفٹ یوز کریں گے اور وہاں سے پہنچیں گے یہ منظرہ دیرہ ہوا ہوا ہے روشنی کافی کم ہو گئی ہے یہ دیکھتی ہے ایک شخص ہے جس نے خود کو یوں کہہ لیں کہ ہارنس کے ذریعے تانگا ہوا ہے اس رسی سے جو کہ ڈولی لفٹ تک جا رہی ہے اور ساتھی اس نے ایک اضافی رسی بھی اپنے ساتھ باندھی ہوئی ہے جس کے ذریعے پکڑ پکڑ کے وہ آگے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے اور اس کی واپسی کا راستہ بھی رکھا جا رہا ہے کیونکہ ایسی صورت میں جو ڈولی تک جانے والی رسی ہے اسے چونکہ لفٹ کے ذریعے نہیں کھیشا جا سکتا تو اس رسی کے ذریعے ان کی واپسی کا راستہ ہم بار کیا جا رہا ہے اور یقیناً اس شخص کو ضروری سامان اور ہارنس دیکھ کر پیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں موجود جو اس لفٹ میں چیئر لفٹ میں موجود لوگ ہیں جسے ڈولی لفٹ کا آ جاتا ہے اس میں موجود لوگوں کو ہارنس پہنائی جائے حفاظتی رسی انہیں پہنائی جائے اور اس کے بعد انہیں اسی راستے سے اپنے ساتھ واپس لائے جائے اب یہ دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید ایک ایک کر کے جو باقی چھے افراد ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے گا ایک ایک کر کے ان کو نکالا جائے گا اور پھر واپس کسی بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا اس وقت گراؤنڈ آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے اسے پہلے ہیلیکاپٹر کے ذریعے دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ٹھیک بارہ گھنٹے مکمل ہوئے سبح سات بچکر پینتالیس منٹ پر اس جولی لفٹ کے رکھنے کا واقعہ پیش آیا تھا اور شام کے سات بچکر پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس دوران ڈی آئی جی ہزارہ تائر ایوب کے مطابق دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بقانی افراد کے مطابق زیادہ بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے لیکن سرکاری ذرائع سے تصدیق کے بعد ہی ہم اپنی ناظرین تک مصدقہ خبر پہنچا سکیں گے جو شروع میں صورتحال ہوئی دن میں ہی ہیلیکاپٹرز آ گئے ان کی جانب سے جائزہ لیا گیا ایک پورا پلان بنایا گیا اور اس کے بعد ریسکیو ہیلیکاپٹرز کی قصف سلیم بنگش نے تو کچھ دے پہلے جیونے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جو ماں وہاں موجود تھی جس کا بچہ ریسکیو کر کے پہنچایا گیا تھا اس کی حالت دیکھنے والی تھی صبح سے وہ توائیں مانگ رہی تھی صبح سے اپنے بچے کی خیریت سے واپسے کی منتظر تھی اور ایک جذبات ایک قسم کے براظر تھے بچہ بھی بہت زیادہ جذبات ہی تھا اپنی ماں سے لپڑ گیا اور اس دران بچے کو میڈیکلی اس کو طبی طور پرچھے بھی کیا گیا کہ اس کی طبیعت بہتر ہے اور اس کے بعد اس کی ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا وہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی کیونکہ یقیناً اس کے لیے یہ ایک موت ہے تھا ریسکیو آپریشن کی تفصیل اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں تو سرکاری ابھی تک یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اینی شاہد نور الحادی جسے دن پر ہماری بات ہوتی رہی ان کا کہنا تھا یہ ان کا موقف تھا کہ دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے مقامی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ چار بچے ریسکیو کر لیا گیا ہیں جس کی ہم نے خبر بھی شیئر کی جیو نیوز پر آپ کے سامنے نشر کی لیکن اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پائی ہے جبکہ دی آئی جی ہزارہ تاہر ایوب کے مطابق دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تو اس حوال سے حتمی طور پر کچھ ہی دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ کنفرم کر کے تصدیق کر کے آپ کے سامنے یہ رکھیں بات کہ کتنے بچے ابھی تک ایسے ہیں جنہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے اب جو اس وقت ہے اندھیرے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکوپٹر کے ذریعہ آپریشن جاوی رکھنا ممکن نہیں ہوگا اب گراؤنڈ آپریشن جا رہی ہے جس میں مقامی افراد حصہ لے رہی ہیں سکرین پر آپ ایک جانب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کیبل تک اس کیبل کے ذریعے اس شیئر لفت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے ایک رسی سے لٹکتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور فاصلہ بلہ شبہ زیادہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے لئے وہاں تک پہنچنا اس میں وقت لگے گا بلہ شبہ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پہنچ جائے جل سے جل سے سیفلی پہنچ جائے اور سیفلی جو باقی چھے افراد ابھی تک موجود ہیں یا جتنے بھی افراد موجود ہیں تو ہم کیونکہ ابھی تک تصدیق نہیں ہو پائی ہم کوشش کریں گے کہ تصدیق گرام ریسکیو کا عمل جاری ہے آپریشن جاری رکھ سکتا ہے جس میں آپ کو ہم بتائیں کہ ہیلیکوپٹرز کم روشنی میں پرواز کے لائق نہیں ہوتے اور مشکل موصل میں بھی ان کے لئے پرواز کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پانچ آلیس تک کا وقت دیا گیا تھا ابتدائی طور پر ہیلیو آپریشن کے لئے لیکن اسے بڑھا کر تقریباً سات ساتھ ساتھ بے تک اس آپریشن کو کنٹنیو کیا گیا لیکن جب کھپ ہندھیرہ ہو گیا اور اس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تب اس آپریشن کو ہیلی آپریشن کو ہیلی ریسکی آپریشن کو چارونہ سار رکھنا پڑا اب گراؤنڈ ایفرٹس جاری ہیں اس حوالے سے اس اس جی کی پلاننگ ٹی میں موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں مقامی لوگ جو اس حوالے سے ایکسپورٹ ہیں جن ڈالیز کو بناتے ہیں ان کی تنصیب کرتے ہیں ان کو چلانے کا کام کرتے ہیں اس میں ان میں پیش آنے والے کسی بھی ٹکنی کی خرابی کی صورت میں وہ یہاں پر مدد دیتے ہیں وہ بھی اپنی خدمات انہوں نے پیش کی ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے خود کو ہینک کیا ہوا ہے اس رسے سے جو کہ ڈالی کو لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور اضافی حفاظتی دو حفاظتی رسے اپنے ساتھ رکھے ہیں اور انہی کی مدد سے وہ آگے پڑھ رہا ہے دو حفاظتی رسوں کو ساتھ لے کر اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سفر کرتے ہوئے اور یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ مناظر اپنی فلموں میں دیکھے ہوں گے آپ ٹیلی ویزن سکرین پر یہ حقیقی مناظر دیکھ رہے ہیں جب ایک شخص ایک رسے سے لٹکا ہوا ہزار فٹ کی بلندی پر زمین سے اور وہ ایک رسے کو پکھڑ کر آگے بڑھ رہا ہے ساتھ دو حفاظتی رسے بھی اس کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے اس پاس ہارنس بھی ہے اور اس نے جا تک جا کر ڈالنی تک پہنچنا ہے وہاں موجود لوگوں کو وخارنس پہنانی ہے انہیں حفاظتی رسہ باننا ہے انہیں ہینگ کرنا ہے اسی رسے کے ساتھ واپس اور پھر اس رسی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے واپسی کا سفر تہہ کرنا ہے ایک مشکل کام ہے یہ ایک دشوار گزارت مرحلہ ہے یہ ایک صبر آزمہ مرحلہ ہے لیکن آج جو کچھ ہوا سارا دن جو میں ناظر ہم نے دیکھے یہ یقیناً آپ نے فلم میں تو دیکھے ہوں گے حقیقی دنیا میں نہیں دیکھے ہوں گے ایک بہت ہی مشکلہ آپریشن تھا اسے پلان کرنا اس کے رسکیو کو وہ کرنا کیونکہ ٹیرین جو کے سطح ہے وہ بہت مشکل تھی پہاڑی علاقہ تھا جنگلاب تھے روشنی اور ہوا کی تعداد چونکہ ایک وادی ہے جس میں سے یہ ڈالی گزرتی ہے تو یہاں سے ہوا کا گزر بہت تیز ہوتا ہے اور اس ہوا کے تیز سفر میں ہیلی رائیڈ کو ممکن بنانا مشکل کام تھا ساتھ ہی جو موسم ہیں وہ اپنے تیور بدلتا رہتا ہے چونکہ پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے تو اندھیرہ جلد ہو جاتا ہے اور جس طرح سے یہ مقامی شخص ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور جا رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اس متاثرہ چیئر لفت تک پہنچ سکے جہاں سے چھے افرات کو رسکیو کرنا ہے جو تمام افراد وہاں پر پھرسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی اور آج دن بھر جو کوششیں جاری رکھی گئیں ایس ایس جی کمانڈو پہنچے وہاں پر انہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا جب ہیلیکاپٹر کے ذریعے رسکیو کا آپریشن شروع کیا گیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ پہلی تین کوششیں جو کی گئیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے ایک روپ کے ذریعے نیچے آئے ایس ایس جی کمانڈو انہوں نے کوشش کی کہ جائزہ لے کر تمام پہلوں کا کسی طریقے سے نکال لیا جائے وہ دوپہر کا وقت تھا لیکن اس وقت جو دوسرے چیلنجز تھے یا دوسرے فیکٹرز تھے وہ سامنے یہ آئے کہ ہوا کا دباؤ ہوا کے پریشر کی وجہ سے جو ہیلیکاپٹر جس کے ذریعے لٹکے ہوئے تھے ہمارے ایس ایس جی کمانڈو اس ہیلیکاپٹر کے لیے اپنا بیلنس اس کو قائم رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ ایک تیس فٹ اوپر اسی چیئر لفٹ کے اوپر ایک اور رسی تھی کیبل تھی جس کی وجہ سے دکت ہو رہی تھی آپریشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کامیابی ملنا شروع ہوئی چوتھی اٹمٹ میں اور اب چونکہ اندھیرہ ہو گیا ہے اندھیرہ ہونے پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے آپریشن کو روک دیا گیا ہے اور اب گراؤنڈ آپریشن جاری رہے گا جس میں مقامی افراد حصہ لے رہے ہیں اینی شاہد عبدالحادی ہمارے ساتھ موجود ہے نور الحادی اینی شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے نور الحادی اب بتائیے گا آپ اس جگہ موجود ہیں جہاں سے ڈولے لفٹ چلتی ہے وہ وہاں سے اب ایک نوجوان اپنی جان کو جو خمد میں ڈالے لٹکتا ہوا اس ڈولے لفٹ کی جانب جا رہا ہے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں یہ حادی بس وہ جا رہا ہے لیکن ایک یہ درمیان تک یہ واپس آیا ہے نا ان کو ذرا ایکسیجن کا مسئلہ ہو گیا ہاں اس واقعے پر بھلندی کے باعث اوکسیجن میں بھی دشواری ہو رہی ہے یہ بتا رہے ہیں آپ جی تو وہ واپس آ گیا ابھی دو آدمی اور گئے ہوئے رچی کی جاری ہے ان کے پیچھے نا تو نور الحادی فاصلہ کتنا ہے کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں تو کتنا وقت لگے گا اس ڈولی تک پہنچنے میں یہ اصل میں راستہ کافی ہے جب ایک پار سے کسے پار تک میچے اوٹر کر جاتے تقرباً گھنٹہ لگ جاتے نا مطلب ڈولی تک پہنچنے میں یہ گھنٹہ لگ جائے گا فضائی راستہ کتنا ہے رچی کا اوپر جانو تو تقرباً میرے حاد سے یہاں تقرباً 15 ملٹ لگ جائیں گے کیونکہ ابھی وہ جو آدمی جا رہے نا تو تقرباً آتے گھنٹے تک وہ درمیان تک بہن جائیں گے اگر آپ نے بتایا کہ پہلا نوجوان جو گیا تھا اسے آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث وہ لوٹ آیا ہے اور اب مزید دو افراد کو تازہ دم روانہ کیا گیا ہے کیا ایسا ہی ہے جی جی آبی مزید دو آدمی گے ہوئے تقرباً کتنی بے پڑا رہا کتنی بے پڑا رہا ہم کے دس ایک میلٹ ہوگے کہ ابھی وہ روانہ ہو ہے نا راستی میں ٹھیک ہے نورالہادی ہم بلکل نورالہادی یہ بتائیے گا یہ جو طریقہ ہے جس سے افراد کو نکالا جائے گا یہ ایک ایک کر کے لے کر آئیں گے واپس یہ ایک اکڑے کر آئیں گے کیونکہ ابھی ایک جو ہے نا وہ وہاں پر رہ جائے گا نا جی تو وہ ادھر اس کو رسی پکڑا دیں گے یہاں پر ایک کو اتار کے پھر رسیو آپس کینٹ جنگے اس کو پھر وہاں سے دیتا کے پھر دوسرے کو رسیو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے بتا رہے ہیں کہ دو افراد گئے ہیں ایک اسی ڈالی میں رک جائے گا اور اپنی جگہ پر ایک شخص کو جو کہ ڈالی میں فسا ہوا ہے ایک بچے کو یا شخص کو وہ واپس روانہ کر دے گا ایسا ہی ہے جی اور یہ امیل کر اس طرح سب کے رسیو کے لیے جاری رہے گا آکسیجن کے حالے سے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہوگی کیونکہ اپنے ساتھ کوئی لٹکنے کی چیز وہ گل دے گئے ہیں کس طرح پہنچیں گے وہاں تک یہ جو لوگ گئے ہیں یہ اپنے ساتھ کس طرح یہ کرسی پہ بیٹھ کر گئے ہیں لٹک کر گئے ہیں کس طرح گئے ہیں نہیں ان میں جولہ بنا ہوئے اس کے اوپر چلے گئے جولہ بنا کر گئے ہیں نہیں نور الحادی اب سے کچھ دے پہلے ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ایک چار پائی پھٹا سا تھا جس کا انتظام کیا گیا تھا وہی پھٹا سے چار پائی لگا گیا اس کے اوپر جو اینا اور اس کے اوپر زیادہ وزن نہیں ڈالا جا سکتا نہیں ہاں اس کے اوپر تقریباً دو آدمی یا تین آدمی دو وزن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سپتہ نہیں چل دیا تو پھر اس طرح سے اگر ایک ایک کو کر کے لے کر آئیں گے تو اس میں تین سے چار گھنٹے لگ جائیں گے اگر خدا نہ خاص اکسیجن یا دوسرا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہاں تقریباً اتنا لگ جائیں گے ٹھیک ہے اور نورالہادی اس وقت کیا گھوپندھیرہ ہو چکا ہے روشنی کی کیا صورتحال ہے بس روشنی تو ابھی اس کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہے صرف ان کے لئے جو ہے نا بیٹر وائروں کا انتظام کیا ہوئے باکہ جو ہے نا کوئی انتظام وائرس میں نہیں ہے کیونکہ باڑی علاقہ ہے بسرہ باکہ ہے کہ سرکاری یہ جو مقامی لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی ٹارچ یا ایسی کوئی چیز ہے ٹارچ ہوئی رہا لگا ہے وہ ٹارچ لگا ہے نورالہادی ہمیں بتا رہے ہیں جو اس وقت اگزاکٹ صورتحال ہے اور کوشش کی جا رہی ہے اکسیجن یہ اب ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ اکسیجن کا بھی مسئلہ ہوگا جو مقامی افراد پہنچ رہے ہیں ہائٹ ہے ایک سرٹن ہائٹ ہے وہاں پر اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ایک شخص جا رہا تھا وہ واپس آ چکا ہے اب دو افراد جو ہیں ایک جھوہ بنا کر وہ اس پہ جا رہے ہیں اور یہ آپ جنگلوں میں سمجھتی ہیں اس بات کو کہ دن میں اکسیجن کی سپائی زیادہ ہوتی ہے اور درخت رات میں اکسیجن خارج کرتے ہیں کامنڈائی اکسائید خارج کرتے ہیں جس کے باعث اکسیجن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جون جون رات پڑتی جائے گی اکسیجن کا مسئلہ بڑھتا جائے گا اس آپریشن کو جلد مکمل کرنا بہت ضروری ہے پوری قوم اس وقت دو آگو ہے اس ایک چار پائی جس کا جولہ بنایا گیا ہے اس پر دو سے تین افراد آ سکتے ہیں اس کی وجہ توازن ہے کیونکہ توازن کھو دینے کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے اور جہاں اتنا صبر کیا ہے ضروری ہے کہ اس آپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے مزید صبر کیا جائے جب ہم چیلنجز کی بات کر رہے تھے سارا تو بہت سارے چیلنجز جن میں ہوا کی تیز رفتار ری بھی تھی سب سے بڑا پروبلم جو شروع میں افتدائی طور پر ہیلی رائٹ کو پیش آیا وہ یہ تھا کہ وہاں قریب کوئی ہیلی پیڈ نہیں تھا جہاں پہ لینڈ کرائے جا سکے تو جب فیول کر کے ہیلی کارپٹر وہاں پہنچتا تھا تو بہت دیر اس کو لگتی تھی ری فیولنگ کے لیے اور اس کے بعد جہاں جا کے لینڈ کرنا تھا تو آرزی طور پر ہنگامی طور پر ایک ہیلی پیٹ کا قیام عامل میں لائیا گیا وہاں مقابی دوگوں ان کی مدد سے ایک ہیلی پیٹ کا عامل کیا گیا جہاں ابتدائی طور پر ریسکیو کر کے بچوں کو پہنچایا بھی گیا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سسپینڈنگ چیئر لیفٹ تھی لٹکتی ہوئی یہ سب سے مشکل صورتحال تھی اور اس حوالے سے جس طرح آپ بتایا کہ اس سے تیس فٹ اوپر ایک اور تار موجود تھا ایک اور مٹا رسہ موجود تھا جو کہ ایسی ہی کسی لیفٹ کو دولی کرنے کے لیے موجود تھا لیکن ریسکیو میں سب سے پہلے رکاپرٹ وہ بنا اور اس کے بعد اس کی سسپینڈنگ سیچپیشن جھولتا ہوا جو جو دولی لیفٹ تھی اس نے مشکلات کو بڑھا دیا تھا کیونکہ اس کا توازن ویسے ہی ایک جانب سے دو وی نکل جانے کے باعث خراب ہو چکا تھا تو وہ کسی قسم کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا اضافی بوجھ کا یا اسے غیر ضروری طور پر ہیلی کے ہوا سے پھیرانے کا اس لیے انتظار کیا گیا یہ پوری سٹریٹیجی پلان کی گئی اور اس کے بعد اس حمل کو آگے بڑھایا گیا لیکن اسی اثناء میں تاخیر زیادہ ہو گئی روشنی کم سے کم تر ہوتا چاہے گئی اور ہیلی آپریشن ممکن نہ رہا ملکل اب جیسے کہ اب سے کچھ تھی پہلے نور الحادی جو کہ اینی شاہد ہیں وہاں پر انہوں نے ہم سے بات کی ہے تو ان کا ہمیں بتانا تھا کہ دو مقامی افراد اس وقت تار پر اپنی مددات کے تحت جو چیئر لیفت ہوا میں معلق ہے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو دو افراد چیئر لیفت کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے ایک وہیں رک جائے گا اور جو دوسرا شخص ہے وہ فسے ہوئے شخص کو یعنی ایک ایک کر کے اس کو واپس لے کر آئے گا سب سے پہلے چیئر لیفت کی طرف بڑھنے والا ایک شخص جو جا رہا تھا وہ اکسیجن کی کمی کی وجہ سے آدھے راستے سے واپس آ گیا تھا اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے سرکاری ذرائع سے کہ چھوٹی ڈالی سے کھانے پینے کی اشیاء بھیجی جا رہی ہیں بڑی پھنسی ہوئی ڈالی کی جانب اور ایک ایک کر کے اسی جھولے میں اسی ڈالی میں بچوں کو واپس لائے جائے گا پاک فوج نے اس آپریشن کے لیے شمالی علاقہ جات سے لوکل کیبل کراسنگز ایکسپورٹ کو پاک فوج نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں اور انہیں فوری طور پر ہیلکاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا ہے تاکہ وہ اس آپریشن میں اپنی جو ایکسپورٹ ہے اپنی ایکسپورٹ پینئر ہے ساتھ ساتھ اپنا ایکسپیرینس ہے اپنا تجربہ ہے اس سے مدد دے سکیں اور یہ آپریشن کامیاب ہو سکے شمالی علاقہ جات سے لوکل کیبل کراسنگ ایکسپورٹ کو پاک فوج کا دستہ یہاں لے کے پہنچا رہا ہے پاک فوج کے ٹیم یہاں لے کے پہنچی ہے تاکہ ان کی بدت سے اس ڈالی آپریشن کو جو کہ اپنی طرز کا اپنی نویت کا ایک منصرد مختلف اور شاید پہلا واقعہ ہے اس کو حل کیا جا رہا ہے اس سارے صورتحال سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی شامل کریں گے جیو ہیڈلائنز جیو ہیڈلائنز نیوز کے لیے تعاون کیا ہے بٹگرام میں ہونے والے ریسکیو آپریشن میں چھے لیف میں پھسے آٹھ افراد میں سے دو بچوں کو باحفاظت بچا لیا گیا ہیلیکاپٹر ریسکیو آپریشن رات اور موسم کے باعث روک دیا گیا ذرائع کے مطابق متبادل طریقوں سے پاکستان آرمی کا ریسکیو آپریشن جاری ندھیرہ ہونے کی وجہ سے ڈالی میں پھسے بقیہ چھے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے چھوٹی ڈالی استعمال کرنے کا فیصلہ ڈالی میں ایک ایک کر کے انتہائی احتیاط کے ساتھ بچوں کو ریسکیو کیا جائے گا پاک فوج نے آپریشن کے لیے شیمالی علاقہ جات سے لوکل کیبل ٹروسنگ کے مقامی ماہرین کا انتظام کر لیا اور انٹر بینک میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کچھ ہو گیا ایک ڈالر ایک ڈالر ستاسی روپے مہنگا ہو کر ایک روپے ستاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو نیناندے روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر تین سو چھے روپے کا ہو گیا آج ہوگا تکر کا مقابلہ بیہاری اچار اور تیل کا ترکہ اب انہیں صرف ایک چکر میں کرے گا صاف نیا ایریل نا ممکن تو ہو جائے مقابلہ ایک کو دھوئیں گے ہم پاوڈل سے اور دوسرے کو نیا ایریل سے نیا اور بہتر ایریل جس میں ہیں کلیننگ بوسٹرز جو کریں زدی تاہوں کا صفایہ تو کس نے دی ایک چکر میں داغوں کو دھتا ایریل ایریل دو دو اور اب کپٹل ٹاک ریشائن ویڈس پاکس بلیم دے بو کپٹل ٹاکٹل 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 � بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج تمام دن آٹھ زندگیاں آٹھ انسان تمام دن خیبر پختونخواہ کے علاقے علائی کی فضا میں ہچکولے کھاتے رہے اور ایک چیر لفٹ میں فسے ہوئے یہ جو آٹھ افراد ہیں ان آٹھ افراد کے جو ہچکولے تھے ان کو پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہے تھی اور سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ان لوگوں کو بچا لے لیکن یہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں افواج پاکستان کے جوانوں نے ریسکیو آپریشن تو بہت بھرپور طریقے سے کیا سب کچھ ہوا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ایک واقعے نے ہماری جو ریاست ہے اس کی جو انتظامی کمزوریاں ہیں اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ آپریشن مکمل طور پر کامیاب ہو جائے گا لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں غیر یقینی حالات کی چیر لفٹ میں ہم سارے تمام پاکستانی پھنس تو نہیں چکے اور کیا یہ جو چیر لفٹ ہے اس کے لیے کوئی ریسکیو آپریشن بھی کہیں سے ہوگا یا نہیں ہوگا برحال یہ کیونکہ آج ایک اہم باقیہ تھا تو میں نے اس لیے اس کا اپداد میں ذکر کر دیا لیکن ہم بات کریں گے کہ اس وقت ہم کو جو بہت سے آئینی مسائل کا سامنا ہے ایک آئینی تنازہ ہے جس کو کچھ لوگ آئینی بہران بھی کہہ رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور سینیٹر جناب علی زفر صاحب بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب اس سے پہلے کہ میں آئینی معاملات کی طرف آؤں کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ غیر یقینی حالات کی چیئر لفٹ میں فسی ہوئی ہے اور کہیں سے ریسکیو کی امداد جو ہے اس کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ان کو ریسکیو کرے کہ ان غیر یقینی حالات سے اس کو نجات مل جائے سب سے پہلے تو حمد میر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے اس واقعے کا پورے دن سے ہم یہی دعائیں مانگ رہے ہیں یقینی طور پر آپ بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ کرم کرے اور یہ سارے لوگ ریسکیو ہو جائیں کیونکہ آپ ان کی جو حالت ہے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں آپ مقصد ہے یقین نہیں آتا آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سوچتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری جو آپ نے سیملی ڈرو کی اس واقعے سے ہماری آئینی حالت کی میرا خیال ہے ہیلتھ اگر آپ دیکھیں بہت خطرناک موڑ پہ داخل ہو چکی ہے ہمارے آئین کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آئین میں جو کہ جان بوجھ کے یا غلطی سے وہ فالو نہیں ہو رہی ہیں اور اس کی میرا خیال ہے جو شروعات ہوئی تھی پارلمنٹ نے جس طرح قانون سازی کرنا شروع کر دی جس طرح بلڈوز کرنا شروع کر دی ایک قوانین جس طرح وہ کمیٹیز کے پاس نہیں جا رہے تھے وہاں سے یہ شروعات ہوئی اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ جب ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو تو آئین کی پیچھے چھپ جاتے ہیں جب نہیں ضرورت پڑتی تو آئین کی جو شکے ہیں ان کو بالکل ہی اگنور کر دیا جاتا ہے پرائم اگزامپل ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا پرائم اگزامپل یہ ہے کہ الیکشنز آپ کی جو آئین ہے وہ کہتی ہے نوے دن میں ہونے ہیں سپریم کورٹ بھی کہتی ہے نوے دن میں الیکشن آپ کرائیں سپریم کورٹ حکم بھی دے دیتی ہے چودہ مئی کی آخری ڈیٹ تھی آج ہم پہنچنے والے ہیں اکتوبر کے قریب سبتمبر اکتوبر کے قریب اینڈ ہو جائے گا سبتمبر بھی لیکن وہ الیکشن نہیں ہوئے آئین ہم نے اگنور کر دیا پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم آئین کے تحت کام کر رہے ہیں میری نظر میں تو اس وقت آئین جو ہے اس کی وائلیشن ایک شک کی بھی وائلیشن ہو جائے تو پھر وہ آئین آئین نہیں رہتا تو اس لیے یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ بڑا ایک خطرناک موڑ ہے اور بہت ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس آئین کو بچایا جائے کیونکہ آئین نہ بچا تو پھر جمہوریت کو بھی نقصان بہت بڑا پہنچے گا اچھا علید بر صاحب اب ایک طرف صدر پاکستان ہیں جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں فواج پاکستان کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدر صاحب جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صدر صاحب استیفہ دے دیں تو اگر صدر صاحب کے خلاف حکومت جو ہے وہ کاروائی کرنا چاہے تو کیا آئین میں یا قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے کاروائی ہو سکتی ہے کاروائی بلکل ہو سکتی ہے آئین میں لکھا ہے صدر صاحب کو جس طرح الیکٹ کیا جاتا ہے الیکٹ پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اسی طرح صدر صاحب کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے اس وقت ہمارے پاس نہ تو نیشنل اسیمبلی ہے نہ پنجاب اسیمبلی نہ کے پی کے کی اسیمبلی تو صرف سینٹ اور سندھ کی اسیمبلی بھی نہیں ہے بلکہ صرف سینٹ ہی رہ گئی ہے تو صرف سینٹ جو ہے وہ یہ کاروائی نہیں کر سکتی حکومت جو اگزیکٹیو ہے اس کے پاس آئین میں کوئی اختیار نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ کو کسی طرح ہٹائیں یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی جب بھی بنے گا الیکشن کے بعد وہی کر سکتا ہے ایسا کوئی حرکت سینٹر رضا ربانی صاحب جو ہم نے کہا ہے کہ صدر صاحب کو سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے کیا سینٹ کی کمیٹی جو ہے وہ صدر صاحب کا اعتصاب کر سکتی ہے دیکھیں سینٹ کی کمیٹی بڑی طاقتور ہوتی ہے بڑی پاورز ہیں اس کے پاس پارلیمنٹری کمیٹی ایک ہے سینٹ میں جس کا یہ کام ہے آئین کے تحت صدر صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا ہی حصہ ہے لیکن وہ صرف انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی سینکشن نہیں کر سکتے وہ پریزیڈنٹ کو ہٹا نہیں سکتے وہ صرف اس معاملے کی تحقیقات کر سکتے ہیں یا اس کی جو بھی اس میں جس نے بھی حکم نہیں مانا پریزیڈنٹ صاحب کا اس کو بلا کے سن سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں تو یہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہوتی ہے اس کا کام اوور سائٹ ہی ہے وہ دیکھ سکتی ہے لیکن جس طرح میں نے کہا ریموو کرنے کی کوئی یا کوئی سینکشن کرنے کی یا کوئی پنش کرنے کی ان کے پاس اختیار نہیں اچھا جو صدر کے صاحب کا پرنسپل سیکٹری ہیں بکار احمد صاحب جن کو صدر صاحب نے واپس بھیج دیا ہے انہوں نے ایک خط لکھایا اور وہ میڈیا کو بھی دیا گیا ہے تو ان کا جو موقف سامنے آیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے صدر کا موقف کافی کمزور ہو گیا اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ صدر صاحب نے تو ان کو کوئی تحریری طور پر نہیں کہا کہ یہ بیل جو ہے یہ واپس بھیج دیا جائیں جی دیکھیں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جس صدر پاکستان ہیں وہ کسی پلٹیکل پارٹی کے نہیں ہیں لیکن جب صدر صاحب کچھ کہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے تو ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے لیکن اب چونکہ ایک سیکٹری جو شاید گریڈ ٹوئنٹی ٹو کے سیکٹری ہیں وہ بھی بڑے عزددار انسان ہیں انہوں نے اگر اس کو ریفیوٹ کر دیا ہے تو پھر کنفیوجن تو آتی ہے دماغ میں کہ کون سچ بول رہا ہے کون صحیح نہیں بول رہا لیکن اگر میں اس کو بلکل ابجیکٹیولی انیلائز کروں حامد میر صاحب تو لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے شاید تحریری طور پہ یہ ڈیریکشن نہیں پاس کیا ہوگا کیونکہ اگر تحریری طور پہ پاس کیا ہوتا تو آج وہ کسی ٹوئٹ کے ذریعے یا کسی اور اقدام کے ذریعے یا ویسے نیشن کو اعتماد میں لے کہ یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس یہ تحریری میں نے ریکویسٹ بھیجی تھی یا تحریری میں نے ڈیریکشن بھیجی تھی تو لگتا یہ ہے کہ سارا اورل معاملہ ہوا ہے زبانی معاملہ ہوا ہے شاید زبانی پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیریکشن دیا ہو اور اسی لیے اب یہ ابحام ہے کہ کیا وہ ڈیریکشن دیا تھا سیکرٹری صاحب کو نہیں دیا تھا کیا اس کا ایشو ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں لیکن یہ سارا کچھ جو بھی ہے اس سے ہمارا الٹیمیٹلی قوم کو نقصان ہوتا ہے بہت ہماری جو عزت ہے ریپوٹیشن جو ہے ملک کی پوری دنیا میں وہ اس پہ لوگ ہستے ہیں پھر وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں تو پریزیڈنسی میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے لیکن بارحال یہ اب ہو گیا ہے ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اور انویسٹیگیشن صرف پنشمنٹ کیلئے نہیں کسی کو سزا دینے کیلئے نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب کا حکم کیوں نہیں مانا گیا بلکہ اس کو ہمیں فیوچر میں مستقبل میں ایک طرح رکاوٹ ڈالنے کے لیے دیکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں یہ دوبارہ نہ ہو اچھا وقار احمد صاحب نے یہ تو مان لیا ہے کہ جو صدر صاحب کو جو دو بل بھجوائے گئے تھے ایک دو اگست کو ریکارٹ اگست کو وہ دونوں بل ابھی تک کے وانے صدر ہی میں موجود ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر وہ دونوں بل ابھی تک کے وانے صدر میں ہی موجود ہیں اور ان کو مقررہ مدت کے اندر واپس بھی نہیں بھیجا گیا اس کا مطلب ہے ان پر دسخط بھی نہیں ہوئے تو کیا ان کو قانون بنایا جا سکتا ہے یہ تو دیکھیں حمد میر صاحب بہت ہی کلیریٹی ہے اور پرنسپل کی بات ہے پرنسپل کی بات یہ ہے کہ جب تک ایک قانون اسینٹ نہ کیا جائے آئین کہتا ہے اسینٹ اسینٹ کا مطلب ہے سائن جب تک وہ سائن نہ کیا جائے وہ قانون نہیں بن سکتا تو بے شک وہ پریزیڈنسی میں پڑا ہے بے شک وہ دراز میں کسی بے بند ہے بے شک وہ واپس بھیجا گیا ہے یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ پریزیڈنسی صاحب نے سائن نہیں کیا اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سائن ہو گیا ہے اور یہ قانون بن گیا ہے قانون اس طرح نہیں بنتا اب بہت سارے لوگ اوبجیکٹ یہ بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پریزیڈنسی صاحب جو ہیں وہ آئین میں جو بل کی طاقت ہے پارلیمنٹ کی کہ وہ قانون سازی کرے وہ اس قانون سازی کو روک سکتے ہیں وہ کبھی بل کو آگے واپس بھیجے ہی نہ تو یہ بھی بات درست نہیں ہے آئین اس کو سمجھتا ہے کہ اگر آپ نے سائن نہیں کیا تو پھر یہ واپس چلا گیا ہے بل اور واپس اب کیا طریقہ ہے اس کو قانون بنانے کا ایک ہی وہ طریقہ بنایا بتایا ہے آرٹیکل سیونٹی فائیو میں اور وہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن جب ہوگا جوائنٹ پارلیمنٹ جب بیٹھے گا تو جوائنٹ پارلیمنٹ اس بل کو واپس بھیج سکتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اور اگر تب بھی نہ وہ سائن کریں تب ان کے پاس دس دن ہے اگر دس دن میں تب بھی نہ سائن کریں تو آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ انہوں نے سائن اگر نہ بھی کیا تب بھی وہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دیا ہے اور وہ قانون بن جائے گا لیکن یہ سٹیج ون پہ نہیں یہ سٹیج ٹو پہ ہے یعنی جب جوائنٹ پارلیمنٹ بھیج دے یہ ڈیمنگ پرویجن تب ہی آتی ہے اس سے آسان تشریح میری نظر میں آئین کی نہیں ہو سکتی اچھا لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صدر صاحب کو اس پہ کوئی ریٹن اوبجیکشن لگانی چاہیے تھی کوئی تحریری طور پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا وہ قارم صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے تو اس سے صدر صاحب کی طرف سے کوئی تحریری اوبجیکشن نہ کرنا اس سے جو ان کے ناقدین ہیں جو ان پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو ایک بہت سٹرانگ قسم کی ایکسکیوز نہیں مل گئی کہ صدر صاحب جو ہیں وہ شاید کوئی ڈبل گیم کر رہے تھے جی دیکھیں بالکل سب سے پہلے تو ہم امیر صاحب ایک منٹ کے لیے ازیون کریں کہ گلتی کی پریزیڈنٹ صاحب نے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی گلتی کی وجہ سے قانون بات گیا یہ تو پہلے آپ ایک سائٹ پہ کر دیجئے کہ قانون نہیں بنا اب آتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا میری نظر میں آئین بڑا واضح ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ جب وہ اس پہ اگری نہیں کر رہے جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سائن نہیں کیا اور انہوں نے سینٹ نہیں دینی تھی تو پھر آئین کہتا ہے کہ ان کو اپنی وجہ لکھ کے تو واپس بھیج دینا چاہیے یعنی ان کو کوئی بجوہات بتانی چاہیے اور رائٹنگ بھی بتانی چاہیے کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے حکومت زبانی کوئی بھی گورنمنٹ کوئی بھی دارہ زبانی آرڈرز پہ کام نہیں کرتا اگر زبانی آرڈر بھی دیا ہے تو اس کو بعد میں رائٹنگ میں لکھا جاتا ہے تو رائٹنگ میں ان کو دینا چاہیے تھا یہ ان سے اگر رائٹنگ میں نہیں دیا انہوں نے تو میری نظر میں ان کی غلطی ہے اب یہ غلطی کس نے کی انہوں نے کسی کو ڈیریکشن دیا کہ اب رائٹنگ میں بھیجوائیں اور وہ نہیں بھیجا گیا یا انہوں نے خود ہی نہیں یہ آرڈر دیا یہ اب سوالیاں نشان ہیں جس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے میری نظر میں لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو انشور کرنا چاہیے تھا پریزنڈ صاحب کو اگر ان کا کوئی عملہ نہیں بھی مان رہا تو ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ وہ رائٹنگ میں بھیجا جائے کیونکہ یہ ایک تقاضہ ہے اس کی اگر نہ کر دیتے تو ایک بڑا یہ بھام نہ ہوتا یہ ایشیوز نہ بنتے اور یہ ہماری جو نقصان ہوا ریپیٹیشن کو وہ نہ ہوتی لیکن بہرحال گلتی کسی نہ کسی کی تو گلتی ہے یا تو پریزنڈ صاحب کی گلتی ہے کہ انہوں نے اس کو رائٹنگ میں نہیں لکھا یا انہوں نے اگر ڈیریکشن دی اور ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا ان کی ڈیریکشن کو تو پھر جس نے بھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا اس کی گلتی ہے یہ بتائیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ نہیں بنا یعنی کہ دونوں قانون جو اگر صدر صاحب نے دسخط نہیں کیے تو وہ قانون جو ہیں وہ بھی نہیں بنے آرٹیکل سیونٹی فائیو کا اب حوالہ دے رہے ہیں لیکن اس کا اٹھارہ اگست کو دونوں قوانین کا گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا اور ایک قانون کے تحت تو عدالت بھی بن گئی ہے اور عدالت کی کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے تو اس عدالت کی اب آئینی حصیت کیا ہے اگر وہ کسی کو سزا دیتی ہے تو اس کی کیا آئینی حصیت ہو گی دیکھیں جی جہاں تک اگر کوئی قانون بنا ہی نہیں یعنی کہ سائن نہیں ہوا پریزیڈنٹ سے تو قانون اگر نہیں بنا تو اس کو آپ دس بار بھی گزٹ نوٹیفائی کر دیں وہ قانون نہیں بن سکتا وہ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑائی ہے اور اس کے اوپر اگر عمل درامت ہوتا ہے تو کل کو وہ جو بھی اس کے تحت ایکشن ہوا ہے اس کو کوئی بھی عدالت میری نظر میں سیول جج بھی اس کو کل ادم قرار دے سکتا ہے کیونکہ وہ قانون ہی نہیں بنا آئین میں بڑا واضح ہے کہ قانون سائن کے بغیر قانون نہیں بننا صرف سائن کے بغیر ایک سیچویشن میں قانون بن سکتا ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ بھیج دے بریزیڈنٹ صاحب کو اور وہ دس دن گزر جائیں آئین بڑا واضح یہ کہتا ہے اگر آئین یہ کہتا ہے تو ہمیں آئین کی بات ماننی پڑتی ہے اور آئین یہ جب کہتا ہے کہ قانون نہیں ہے تو ایک قانون جو نہ ہو اس کے تحت اگر کوئی بھی کاروائی کی جائے وہ کاروائی پھر غیر قانونی ہوتی ہے آج جو سائفر کیس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے اس میں ایک تو چیرمن تحریک انصاف ہیں دوسرے شاہمود قریشی صاحب ہے اور تیسرے اسد عمر صاحب تھے تو آج اسد عمر صاحب کی تو ہوگی زمانت اس کیس میں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاہمود قریشی اور چیرمن تحریک انصاف کی بھی زمانت کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں جی دیکھیں زمانت بالکل ہونی چاہیے بیکوز زمانت کا ایک پرنسپل سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ زمانت ایک سزا نہیں ہوتی زمانت دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف ایک کیس ہو گیا ہے آپ کیس میں انویسٹگیشن میں بھی پیش ہو گئے ہیں آپ کے خلاف انویسٹگیشن بھی ہو گئی ہے اب آپ کے خلاف ٹرائل چلے گا آپ کو ہم زمانت دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی ٹرائل جو ہے اس میں جو بھی آپ نے دیفنس لینی ہے وہ آپ لے لیں اور اگر اس کے بعد سزا ہوئی تو آپ پھر جیل میں چاہ سکتے ہیں لیکن اس لئے بیل تو اس قسم کے کیسوں میں ملتی ہی ملتی ہے بیل تو مرڈر کے کیسز میں بھی مل جاتی ہے جگہ جہاں بھی بھام ہو ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ شروع تو تحریک انصاف نے خود ہی کیا جب فارمر پرائم میرسٹر عمران خان نے اسلامباد کے پریٹ گراؤنڈ میں ایک جلسے میں وہ سائفر کوٹ کی جیب سے نکال کے لہر آیا تو آپ کو نہیں لگتا سائفر کیس میں طریق انصاف خود ہی اپنے جال میں فس گئی ہے اور ان کو وہ سائفر جو ہے اس کی کاپی صحیح تھی یا غلط تھی وہ جلسے میں لہرانی نہیں چاہیے تھی دیکھیں اب یہ تو چونکہ کیس پینڈنگ ہے اور ایک بڑا سیریس کیس ہے جس میں ایکیوز بھی ہیں تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے دوں جو کہ بعد میں استعمال ہو سکے اور سپیشلی جب میں اس کیس میں ایڈوائز بھی کر رہا ہوں تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں اس کے اوپر کومنٹ نہ کروں اچھا اب ایک اور بھی معاملہ ہے اس میں تھوڑا صاحب ہمیں گائیڈ کریں کہ طریق انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں چودری پرویز لائی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ عدالت نے ان کی زمانت کی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر ان کی زمانت ہوتی ہے وہ پھر گرفتار ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یا یہ کوئی اپنی نویت کا نوکھا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو کئی دفعہ زمانت ملی ہے وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کیس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس پہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے ہم امیر صاحب بڑا انٹریسٹنگ لی آپ کا سوال اس وقت پہ آپ نے پوچھا کل ہی میں نے یہ کیس کی بحث کی ہے اور کل ہی ایک ڈیویجن بینچ جو ہائی کورٹ کا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جو یہ ایک ستر سے زیادہ سال سیونٹی سیونٹی یر اولڈ ہیں پرویز علیہ صاحب ان کے خلاف سیریز آف ایف آئی آرز کر رہے ہیں انکوائریز کر رہے ہیں بلائنڈ ایف آئی آرز کر رہے ہیں وہ نکلتے ہیں ایک زمانت لینے کے لیے تو آپ ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں وہ عدالت پہ پہنچتے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں وہ بھی ایک جیل سے دیل کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو دوسری ایف آئی آر میں پکڑ لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہائی کورٹ نے اب ایک آرڈر پاس کر دیا ہے کل ہی کہ آپ کسی بھی کیس میں ان کو اریسٹ نہیں کریں گے چاہے وہ انکوائری ہو چاہے وہ ایف آئی آر ہو چاہے وہ انٹی کرپشن کے پاس ہو چاہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہو آپ اریسٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو یہ اپرچونٹی نہ دی جائے کہ اپنی بیل کے لیے وہ عدالت سے رجوع نہ کر لیں اور اس کے لیے ان کو دس دن کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنے اگر کوئی ایف آئی آر نئی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو کر لیں رجوع اور اس کا پرنسپل جو ہے اس کیس کا وہ آئین کے فنڈمنٹل رائٹس جو ہماری بنیادی حقوق ہیں ایکسیس ٹو جسٹس فیر ٹرائل ڈیو پروسس یہ ساری جو ہماری بنیادی حقوق ہیں اس کے اوپر بیس کر کے یہ ججمنٹ دی ہے کل ہائی کوٹ نے ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی ابھی کل شام کو ہی چار ساڑے چار بجے یہ اناؤنس کی ہے ججمنٹ بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں سابق وزیراعظم ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کے دور میں ان کی اوپوزیشن کے ساتھ ہوتا تھا اور جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں کیا واقعی اگلے مہینے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے ہم مسلمی قنون کے سینئر رہنما خواجہ محمد طب صاحب کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دیٹا پورے ہفتے کے لئے حاصل کریں ملاوٹ مافیا کو سلاکھوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی ایسے شخص یا کاروبار کو جانتے ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے یا جالی اشیاء خوردنوش بنائی جاتی ہیں تو فوری طور پر ون ڈبل ڈو ڈو ڈری پر اطلاع دیں وطن سے مخلص ہونے کا ثبوت دیں ملاوٹ مافیا کو پنجاب فوڈ آثورٹی کے ہمراہ شکست دیں اب گھر ہر اینگل سے پورفیکٹ جی ایفزی ویترین پہ یقین کتنے ہی ڈرائیور ملے جن کے ساتھ مل کر ہر رستہ اوبور کیا چاہے وہ ڈرائیور ہو یا سڑک اگر نہیں بتلتا تو کیلٹرکس ڈیلو پر ہمارا اعتماد اور یقین ایک قابل بھروسہ ہم سفر کلٹرکس ڈیلو جو پہچائے منزل پر بانٹی تمہارا سابن سلو ہے کیا نیا لائب بھر سپر فاسٹ ہینڈ واش اب ویٹیمنز کے ساتھ یہ دے آم سابن کے مقابلے جراسین سے سو فیصد شٹرونگر حفاظت سب دس سیکنڈ میں سنا ریڈی ہو گئی پھپور سب آتے ہی ہوں گے ریڈی امی بڑا گلو ہے جہرے پہ پر یہ کوٹ کے کپڑے آج کوٹ کے سن امی اتنے سالوں بعد پھپور سے ایسے ملو گی دو انہیں بھی دیکھنے دیں چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو گلو ہے لبلی اس کے ملٹی وائٹیمنز کے ہرائی تک جائیں داو تھبے گھٹائیں دے اندر سے گلو ملک پیملی کی پہلی لوئر چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو نیو چینوز ٹوبز اینڈ پاپرز چھے سو اٹھائیس اسوی میں رحمت اللہ علمین خاتم النبی جین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عیسائیوں کے نام لکھا گیا خط یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک یہ ایک اہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں بے شک میں میرے خدمتگار میرے مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیس کروں گا جو ان کو ناخش کرے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا نہ ان کے منصفوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے رہبوں کو ان کی خانقاہوں سے ان کی عبادتگاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی وہاں سے کوئی شہ مسلمانوں کی عبادتگاہوں میں لے جائی جائے گی اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا عہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتقب ہوگا بے شک وہ میرے اتحادی ہیں اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں کوئی بھی انہیں سفر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجہ گھر جانے سے روکا نہیں جائے گا ان کے گرجہ گھروں کا احترام کیا جائے گا انہیں گرجہ گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت تک اس معاہدے سے روکردانی نہیں کرے گا روز قیامت تک موسیقی 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 غیر یقینی حالات کی چیئر لفٹ میں پوری پاکستانی قوم فسی ہوئی ہے اور اسے بھی ایک ریسکی آپریشن کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میسا میں بلکل آپ سے سو فیسری اتفاق کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے اللہ کے فضل سے جو مجھے اطلاع ملی ہے آخری جو ہے کہ چار یا تین بچے جو ہے انہوں ریسکیو گئے اور باقیوں کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں اللہ تعالی خیر فریر سے یہ بچے اور ساتھ ان کا افتاد جو ہیں وہ ریسکیو ہو جائیں اور یہ جو چیئر لفٹ کا سلسلہ جو نورڈن ایلیاز میں ہمارے ہیں اور دریاؤں میں بھی ہے کجاب میں بھی ہے سن میں بھی ہے دریاؤں میں بھی ہیں یہ کوئی اتنا سیف سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے پرمیشنل گورنمنٹس کو اور مرکزی حکومت کو سب کو جو ہے یہ چیئر لفٹ جو ہے نا باقی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ لیکن ہماری طرف سے جو انسان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو ہے وہ تمام تر اطیاط جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی حادثہ خدا انخواستہ جو ہے غفلت کی بحث سے جو ہے نا وہ نمار نہ ہو اللہ تعالی اس آپریشن کو کانجاب کرے فوج نے جو ہے میں صبح تو یوں لگتا تھا جیسے یہ impossible ہے لیکن الحمدللہ فوج نے جو ہے intervene کر کے اس کو rescue کیا ہے بچوں کو مزید بھی انشاءاللہ rescue ہو جائیں گے جہاں تک آپ نے قوم کا کہا ہے میمی صاحب میری ایک استعداہ ہے میں ایک ڈیرھ منٹ روں گا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو ہے ایک کوئی چیئر لفت وغیرہ میں نہیں پسا ہوا تھا نہ کوئی چیئر لفت جو ہے وہ فضاء میں معلق تھی اس وقت کی establishment نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو لانچ کرنا ہے اور اس کو لانچ کر دیا گیا چلیں وہاں تک تو چلو ہم حضم کر لیتے ہیں اس کے سانسا جو ہے جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو بالکل لفیل سے باہر نکالنے کے لیے جو ہے تاکہ وہ ان کے آپریشن میں یا ان کی جو بھی ترقیب ہے یا جو بھی ان کے انٹینشنز ہیں اس میں انٹرفیر نہ کر سکیں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ان کی بیڑیوں کو ان کی باقواتین کو ہمارے جیسے ورکروں کو سب کو جیل میں ڈال دیا گیا یعنی کہ اپوزیشن بالکل نہ تو ان کے ساتھ کوئی رابطہ رہا نہ اس وقت کے وزیراعظم نے کوئی رابطہ رکھا سب کچھ بلا شرکتیں خیر اس وقت کی establishment نے اس وقت کے وزیراعظم کو سارے اختیارات دے دی اس کا ایک ایجنڈا بھی تھا بڑا معقول قسم کا ایجنڈا تھا اچھا ایجنڈا تھا لیکن مجھے بتایا جائے کہ چار سال اس نے اکمرانی کی اس ایجنڈے میں ایک پرسنٹ ایچیف ہوا تمام تر طاقت اور تمام تر یہ جو آپ نے ابھی جو بات کیا ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا کوئی انٹرفیرنس یا بلا شرکتیں خیر اختمرانی انہوں نے کی کچھ ڈیلیور کیا مجھد کو کس حال میں چھوڑ گئے آئینی سیچویشن کو کس حال میں چھوڑ گئے عدالتوں کو کس حال میں چھوڑ گئے یہ ساری بربادی جو ہے آپ دیکھیں اچھی خاصی چیئر لفٹ جو ہے وہ آر پار جاری تھی کوئی ایسی کوئی رولہ نہیں تھا لیکن ایک جو ہے اس کو معلق کر دیا گیا صرف ایک شخص کے لیے کوئی تو ہے آپ گواہ ہیں اس چیز کے آپ باتیں بھی کرتے رہے ہیں کوئی تو ہے جو پوچھے کہ جو تجربہ جنہوں نے کیا یا جن کا تجربہ ناکام ہوا کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ تم نے یہ اتنی قیمت قوم آج ہی ادا کر رہی ہے ہم نے بھی سوا سال حکمرانی کیا ہے اس میں کوئی ہم نے چھوائے یہ آئی ایم ایف وغیرہ یہ دوسری چیزیں جو ہم نے چیف کی ہے کم از کم ہالٹ کر رہی ہے لیکن حالات عام آدمی کے تو کوئی بروو نہیں ہوئے کوئی ڈریسٹیکلی بروو نہیں ہوئے بلکہ میں کہوں گا وہ ابھی بھی چیئر لفٹ میں ہی پھسے ہوئے ہیں ایکنومک چیئر لفٹ میں پھڑے ہوئے ہیں ماشی چیئر لفٹ میں پھسے ہوئے ہیں لیکن مجھے بتائے جائے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب یہ ساری چیزیں نارمل تھی یہ موٹر وے جو ہے جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ نے سیال پورٹ آنا تھا تو یہ جی ٹی روڈ نہ لیتے ہیں یہ موٹر وے جہاں نواز شریف کا ذہن تھا یا اس کا ویجن تھا یا یہ بجلی گھر جو ہے آج ہم نے تاریخ میں سب سے زیادہ بجلی جو ہے نا کراچی کو نکار کے پاکستان میں جنریٹ ہوئی ہے تقریباً چھوٹیز زار میگا وانٹ یہ بھی تو میاں نواز شریف کا دیعہ دیا کیا تکلیف تھی اس وقت کی اسٹیپیشمنٹ کو کیا خورک تھی ان کو جو انہوں نے میاں نواز شریف کو اٹھایا اس کو کہہ دیں بیجا اور پھر جو تجربہ لائے اور ابھی جو ہے ان کو کم از کم خدا کے لیے قوم سے شرم تو معافی تو مانگ لیں کہ ہمارا تجربہ ناکام ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں قوم سے اور یہ ایک نیا تجربہ جو ہے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کو عوام کی جو طاقت ہے عوام کی جو مرضی ہے اس کو رسٹور کریں آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں جنرل کمرجبیت باجبا اور جنرل فیض کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کا پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا جی میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پروجیکٹ فیل ہوا بھوری طرح فیل ہوا ان کو کم از کم کم از کم منیمم جو ہے قوم سے اپولوجیز ضرور کرنا چاہیے اچھا اب یہ بتائیں کہ میں اپولوجیز کرنا جو ہے نا وہ that is the minimum ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو جو اپولوجیز کرنا چاہیے ان دو دو ہستیوں نے جو کیا دو دو ہزار اٹھارہ میں اور اس کے بعد اور میں میری بات سنیں یہ جو پریزیڈنٹ صاحب آج کل جن کو پتنی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا انہوں نے پریزیڈنسی میں ملاقات کرائی اور اس میں اسی حکمران نے جو کہتا ہے کہ نامنظور اور پتہ نہیں کہہ کیا نامنظور اس کو تا عمر جو ہے extension جو ہے آفر کی آپ کو پتہ نہیں ہے اس بات ہاں مجھے پتہ ہے لیکن مجھے کانڈوڈٹ کر چلے extension تو خیر سب سب نے دی تھی نون نے پیپلز پارٹی نے طریقے سب سب نے دی تھی میرا مطلب ہے ہم نے دی چیز بلکل ٹھیک ہے آپ بلکل بلکل درست کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مارگین بیٹھ کے کر رہے ہیں پریزیڈنٹ میں صدر مملکت آر ایف علی صاحب کی مجودگی میں بروکر وہ بنے ہوئے ہیں آپ یہ بتائیں extension آپ کو دیتے ہیں ہماری حکومت باہر کر دیں اور دوسری بات میں دوسری بات سکت دوسری بات امریکہ کی مداخلت جو ہے اب بلنکل کو خود کہہ رہے ہیں مداخلت کرو ہماری گورمنٹ رسٹور کرو پہلے کہتے تھے ہماری نکالی ہے اب کہتے ہیں داخل کرو بتائیں تو صحیح جس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا وہ پبلک کے سامنے آگے بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے ملکمت چار سال جو چیئر لیفٹ میں فسی ہوئی حکومت اس وقت تھی دو تین دن سے پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک طرف صدر پاکستان ہے جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہے افواجہ پاکستان کا اور دوسری طرف حکومت پاکستان ہے اور درمیان میں آئین اور قانون لٹکا ہوا ہے تو اس میں جیتے گا کون صدر جیتے گا یا حکومت پاکستان جیتے گی میری میں میں میری صاحب میں آپ کو درا پلین جو پنجابی میں تو تھوڑا سا دنگوں گا ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین جو ہے نہ سمجھ سکیں یہ جو ہے انہوں نے جو پہلے جو خاموشی تاریخ کی قانون اور قائدے مطابق ساری دنیا میں جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ خان سمجھی جاتی ہے میں نے اپنے ٹویٹ میں جو ہے کومن لاکر بریٹش کومن لاکر ریفرنس بھی دیا ہوا ہے اس کے بعد ایک بہت مشہور محاورہ اردو کا کہ جی نیم رضا مندی ہوتی ہے خاموشی جو ہے اور اگر دلن خاموش رہے تو دلن کی ہاں سمجھی جاتی ہے میں تمہارا اس طبعہ مسالیں آپ کو دے رہا ہوں یہ تین چار دن خاموش ہے یہ دو دن کے بعد یہ بولے اس کے بعد پہلے خاموش کہاں ان کی جو انہوں نے مہوش حذر نہ اگلی ہے تو کہاں پہ ہے ان رائٹنگ یا برس میں یہ میری میری بات انہوں نے پہلے وہی کیا جو ان سے جو ہے توقع کی جاتی تھی کہ یہ ان کے پاس جائے گا اور یہ اپروف کریں گے نورمال آدھات میں میں تو کوئی یہ نہیں کہ آریف انوی سے کی جاتی تھی یا کسی اور سے میں جو پروسس کی بات کر رہا انہوں نے جب جب نوڈس کیسین ہو گیا اس کے بعد انہوں نے تمام حجت کے لیے اپنی پارٹی کی فرمایشن پوری کر دی کہ لو جی میں نے تو یہ رفت ڈال دی ہے یہ یہ ہی سٹرائنگ ٹو پلے بوت سائنس یہ دونوں سائیڈوں پہ کھیلنا چاہتے ہیں یہ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ان کا کیا ریکارڈ ہے آج پاکستان کا سوشل میڈیا جو گٹر بنا ہوا ہے وہ ان کے گھر سے اس کا آراز ہوا تھا اس کیمپین کا یا ادھر سے ایجاد ہوا تھا پھر ٹی وی اور اسیمبلی کے ساتھ جو کوئی انہوں نے کیا اور اس کے پاس شابش لے رہے تھے کہاں کہاں آپ نے کیا کیا ظلم کی ہے اس ملک کے ساتھ کسی کو وزیراعظم بنا دیا کسی کو صبر بنا دیا سارا ملک جو ہے تماشا بنا ہوا ہے چیئر لفٹ میں پسا ہوا ہے بالکل آپ نے صحیح مسائل دیئے اچھا خواہ صاحب ایک دو سوال بڑے ضروری ہیں نواز شریف صاحب ستمبر میں پاکستان واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے کیونکہ شباہ چلیں یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد SMS بیc ر Pereoper بنا دیا ٹ geschскиеicamente پاکستان وزیراعظم پاکستان tinha وزیراعظر پاکستان پاکستان We pm شکر ت денег 終강 نوازل نوازل پاکستان نوازل پاکستان سر پاکستان لش perceived جی ایف سی کے ایسی ڈی سین ویڈر فان پجدی کی بچت زیادہ اور بلکم جی ایف سی بہترین کے یقین چھے سو اٹھائیس اسوی میں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عیسائیوں کے نام لکھا گیا خط یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک یہ ایک اہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں بے شک میں میرے خدمتگار میرے مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیس کروں گا جو ان کو ناخش کرے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا نہ ان کے منصفوں کو ان کے عوضوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے رہبوں کو ان کی خانقاہوں سے ان کی عبادتگاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی وہاں سے کوئی شیعہ مسلمانوں کی عبادتگاہوں میں لے جائی جائے گی اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا اہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتقب ہوگا بے شک وہ میرے اتحادی ہیں اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں کوئی بھی انہیں سفر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجہ گھر جانے سے روکا نہیں جائے گا ان کے گرجہ گھروں کا احترام کیا جائے گا انہیں گرجہ گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت تک اس معاہدے سے روکردانی نہیں کرے گا دادیا جان کو کھانا پڑے گا ایک سکت تو جگہ کھانی کیا اب کپڑے تو خردورے ہو جائیں بلکل نہیں نیا سرپ ایکسل یہ زدی داز نکالیں اور ان کی سوٹ پرز رکھی کپڑے نرم ملائیں نیا سرپ ایکسل میں نے باقی سارے کام کر لی ہیں اب اندر کی ڈسٹنگ آپ کی ذیمہ داری ہے بیگم جو آپ کا حکم چاولہ الیمونیم صرف ساؤنٹ پروف ہی نہیں بلکہ ڈسٹ پروف بھی ہے ڈسٹ اندر آئے گی تو ڈسٹنگ ہوں گی نا چاولہ الیمونیم اندر کا سکور ہم نے دیکھی کراچی کی تیز زندگی ہم نے دیکھی کراچی کی تیز زندگی ہم نے دیکھی کراچی کی تیز زندگی سچی لار لار ہے جی ٹوین سٹیز کی تو بات الگ ہے ہی کیونکہ یہاں کے ماحول میں ہے بے فکری ہم نے دیکھے پہاولپور کے نوابی انداز اور فیصلہ باد کے لٹھے کی چھا دیکھی ہم نے پشاور کی میزبانی اور ساتھ ہی گجرہ والا کی پہلوانی بہاڑی جہاں سپنوں کو اڑانگ ملی یا سیالکوٹ جس سے کھیلوں کو شان نہیں پھر چاہے گجرات ہو یا سرگودہ یا پھلوں کا شہر کوئٹا ان شہروں سے ملی ہمیں ایک مضبوط بہچا اور ملا حوصلہ جاری رکھنے کا اپنی پرواز کیونکہ ہم ہیں پاکستان کا امتیاز بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ رابیہ کا بیسٹ پرینڈ اس کا کیمرا واو اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کی بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دیں لائف بوئی کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سوفیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئے کمیٹمنٹ ٹو ڈیلیوری کے امین یونین ڈیولپرز کنال روڈ لاہور کی پرائیم لوکیشن پر یونین لیونگ is ready for possession limited plot in کنال commercial hub 08000 9000 یونین لیونگ کنال روڈ لاہور درست فیصلے سے بنائیں روشن مستقبل اور زندگی پراسائش متوازن سوچ ہر پاکستانی کی قومی ذمہ داری چھوٹے خاندان کی تشکیل میں ہے بڑی سمجھ داری متوازن خاندان خوشحال پاکستان محکمہ بحبود آبادی حکومت پنچاب کون مزا کی بات نہیں ہے لیکن اب آیا ہے Easy Legs Herbal Formula قدرتی طور پر کب سے مکمل نے جاتا اس کے کوئی مزیر اسراب بھی نہیں ہوتے اور آپ اس کے عادی بھی نہیں بڑھتے اتحاد ڈاؤن فیز 1 آسان اقساط پر محیط انویسمنٹ پلان بکنگ صرف 20% سے اور بروقت قبضہ یقینی مزید معلومات کے لیے اتحاد ڈاؤن فیز 1 رائیون روڈ لاہور 042-111-99-88-77 پل ہی نے جنگ ڈاؤن کھاکے گایا پھر وہی سنگ جنگ ڈاؤن جنگ ڈاؤن بابل خلال کی جنگ ڈاؤن بابل خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک یہ ایک اہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں بے شک میں میرے خدمتگار میرے مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیس کروں گا جو ان کو نہ خوش کرے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا نہ ان کے منصفوں کو ان کے عوضوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے رہبوں کو ان کی خانکاہوں سے ان کی عبادتگاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی وہاں سے کوئی شیئے مسلمانوں کی عبادتگاہوں میں لے جائی جائے گی اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا اہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتقب ہوگا بے شک وہ میرے اتحادی ہیں اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں کوئی بھی انہیں سفر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجہ گھر جانے سے روکا نہیں جائے گا ان کے گرجہ گھروں کا احترام کیا جائے گا انہیں گرجہ گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت تک اس معاہدے سے روکردانی نہیں کرے گا میری گھر والے روز شاک سے کھانا کھاتے ہیں ایسے کنور چکن کی صرف ستی روپے میں دے چکن کا اسلی مسکتو سمجھوتا کیسا پاک ویو بیچ ریزورٹ کراچی پاکستان's پرسٹ ایسے پاکستان بیچ ریزورٹ پاکستان's 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 کپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی خواجہ عاصف صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں شباز شریف صاحب نے کہا تھا وہ ستمبر میں پاکستان واپس آ جائیں گے آپ کو لگتا ہے وہ ستمبر میں واقعی آ جائیں گے جی 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 بلکل آئیں گے انشاءاللہ چلے یہ تو آپ نے بڑا پریسائز جواب دے دیا اچھا اب یہ بتائیں کہ جب وہ پاکستان واپس آ جائیں گے تو کیا میں پریس پریسائز جواب نہ دیں نہ تسیوں جو پتہ نہیں کنی اچھنا پڑھنی ہیں کیا سب میں اس قسم کے کام میں نہیں کرتا کچھ اور لوگوں نے کیا ہوگا آپ کو ساتھ میں نہیں کیا میں نے چلے یہ بتائیں کہ یہ جو چیئرمن تحریک انصاف ہیں آج کل اٹک جیل میں ہیں وہاں پہ شباز شریف صاحب نے بھی قید کٹی ہے وہاں پہ آزم عطی صاحب نے بھی قید کٹی ہے سب نے کٹی ہے تو یہ بتائیں کہ میں 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 اور نیا نواز شریف اور راز صاحب جو سے ہم قلعے میں تھے آپ قلعے میں تھے اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پہلے قلعے میں تھے بعد میں پھر وہ اٹک جیل میں چلے گئے تھے مجھے میں میں نے پوچھنا یہ ہے کہ آج کل عمران خان صاحب کے جو وقلعے ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کو اصولتیں نہیں دی جارہی کیمرے لگا دی ہیں وہاں پہ تو مجھے یاد ہے کیمرے تو آپ پہ بھی لگائے گئے تھے جب ان کی تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کیا وہی ہو رہا ہے تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا دیکھیں ہاں کوئی یہ بدلہ لینے والی یا ان کو شانت وہ کرنے والا جو ہم نے کیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوئی مناسر بات نہیں ہوتی یہ جو ہمارا مذہب بھی ہمارا معاشرہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ٹک فور ٹیکس جو ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو ہم نے بھی کرنا نہیں یہ میرا دین جو ہے مجھے یہ نہیں سکھا جو بھی ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں ایک قیدی کی جو ان کو ملنی چاہیے مجھے بارہ دن نہیں دی انہوں نے پھر میں عزالت میں گیا عزالت نے مجھے دے دی چھے بی بی ٹیمپریٹر تھا جنوری کے دن تھے دو کمبل انہوں نے مجھے دیئے ایک زمین پر بچھا لو ایک اوپر لے لو بارہ اللہ تعالیٰ نے گزانہ کر دیا وہ حوصلہ دیتا ہے بندہ مشکل کٹ لیتا ہے بارہ دن کے بعد مجھے پھر بستر مل گیا اور جو ہے ایک مشکتی اس طرح کے جو فسیلیٹس جو کی ہیں جو بی کلاس کی مل گی اور اس کے بعد مجھے کوئی کوئی دکت جو ہے واقعی جو میں نے چار پانچ پانچ ساڑھے پانچ مہینے اس کے بعد گزارے اس میں کوئی ایسی دکت نہیں تھی جو میری انٹائٹلمنٹ تھی وہ مجھے عدالت کے ذریعے مٹی تھی یہاں پہ بھی عدالت وہاں پہ سیشن جائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حالات امپروف کیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کی بی کلاس کی انٹائٹلمنٹ ہے جو انہوں جس سے انہوں نے ہمیں محروم رکھا گیا وہ ان کو محروم نہ رکھا جائے ان کو وہ ضرور دی جائیں یہ میری میری داتی رائے جو ہے کہ اعلیٰ ذرفی کا جو ہے مظاہرہ کرنا شاہیے قانون اور قائدہ کے مطابق جو ہے وہ پارلیمنٹ کے میمبر رہے ہوئے ہیں دو تین دفعہ جو ہے وزیراعظم رہے ہوئے ہیں جس طرح بھی ہے پہلے بھی ہے کہ اگر ان کو بنائی لیا تھا تو ان سے کام بھی کروا لیتے چار سال تباہی میں سارے شریک لیوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے میں سمتا ہوں ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہونی شاہیے جو ہے ان کا سلوک جو ہے اس نے سلوک جو ہے عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے اوپر جو ہے جو لاغو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ہمارا معاشرہ جو ہم پہ لاغو کرتا ہے وہ ہم کے ساتھ بڑی اچھی بات کیا آپ نے خواہد سب یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ اکتوبر دوزار تئیس تک الیکشن ہو جانے چاہیے میں کلپ بغیرہ نہیں چلاتا لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ باتیں کی نہیں میں ایڈمیٹ کہہ لیتا ہوں کلپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے ضروری اتنی ہے جب منتظر رغرا لہا ہو جائے نہیں میں لگاتے نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر نوے دن میں یہ الیکشن نہیں ہوتا اسمبلی ٹوٹنے کے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتا بھلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا جی ہم نے ہلکہ بندیاں کرنی ہے تو یہ ایک متنازہ الیکشن ہو جائے گا الیکشن ہونے سے پہلی الیکشن متنازہ ہو گیا میرا نہیں خیال میں ایمی صاحب بہت سے الیکشن کے سکیجول کے اوپر آپ کو یاد ہے پچھلے پچیس تیس سال میں پہنتیس سال میں سوالات اٹھے لیکن جب لوگ پولنگ پہ گئے اور عوام کے اپنی راہے سے چاہے وہ سا فیسر درست الیکشن تھے یا ستر فیسر درست تھے اس کو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ماحول میں ان کو ایکسیپٹ کر دیا گیا میں نہیں سمجھنا کہ کوئی ڈیڑھ دو مہینے یا ڈھائی مہینے آگے کرنے سے جو ہے کہ وہی الیکشن میں کوئی دھانگی ہو جائے گی خدا بخواستہ یا کوئی ایسے صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں جو ہے ہنوے الیکشن ہو جائے گا اس طرح بھوز کیا گیا تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی سوالیاں نشان ہوتا آپ نے میرا خیالے پروگرام میں یہ پوچھا تھا بہت سے نام جو ہے میڈیا فلوٹ کر رہا تھا جن کی وابستگییں بلکل کلیر کٹ جو ہے پارٹیز کے ساتھ تھی سیاسی پارٹیز کے ساتھ تھی جو آج سے پندس برہ دن پہلے حکمران پارٹیز تھی تو ان کو مین وجہ جو ان میں سے کسی بندے کو نہیں لگایا گیا کہ الیکشن کے اوبر کوئی سوالیاں نشان جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ نہ لگ جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن الکا بندیاں نئی کرتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں سیاسی ورکر نئی الکا بندیاں وہ تھوڑا سا ایک غیر یقینی صورتحال ہم لوگ کے لیے جو ہم کہنی لیٹ ہے کیونکہ میں نے ایک الکے میں کام کیا ہوا ہے دو سال میں کام کیا ہے پانچ سال میں کام کیا ہے پانچ سال میں کام کیا ہے اس میں جب ردو مجل ہوتا ہے تو آپ پھر پہ الگ بیش سٹارٹ کرنا پڑ چھیک ہے تو امید ہے کہ الیکشن فروری مارس سے آگے نہیں جائے بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آسف ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے خواجہ بہت شکریہ یہ دیجئے اجازت اللہ حافظ بریکفست کے لئے سر نسلے ملک پیک اسی اعتماد نے بنایا خالص دودھ تپنی نسلے ملک پیک پیک کو پاکستان نمبر ون برانج دیری کریم کیجئے زیادہ سے زیادہ ترادکشن اور بنجا ایک کاروں کے مالے کاملے بروسہ خدمات کے لئے راوی اکشے راپتہ مسکراتو کا کوئی مزا کی بات نہیں ہے لیکن اب آیا ہے ایزی لیکس ہربل فرمولا قدرتی طور پر کب سے مکمل نہ جات اس کے کوئی مزر اسرات بھی نہیں ہوتے اور اب اس کے عادی بھی نہیں بلتے سیکھ نالج with new tools expand imagination with new horizons بائر گرام سکول سمارٹ فیوچر بگنز کپڑوں پہ داک چاہے جیسے بھی ہوں میں یوز کرتی ہوں سرف پریو لائف یہ ہر او کے لیے پریو ساپ جی آپ کے لیے کچھ لاؤں لائن اس سے بڑا رینکوٹ ہے آپ کے لیے نائن گھر کے لیے گھر کے لیے ہاں گھر کے لیے بھائی صاحب بارش سے گھر کی بچت ایسے نہیں ایسے ہوگی ڈائیمنڈ ویدر ڈیفینڈر گھر پر کروائیں بارش اور دھوپ سمیت موسم کی سختی سے پے فکر ہو جائیں ڈائیمنڈ پینٹ پاکستان's نمبر ون پینٹ جامرشینی لیمنیل گولیس ٹرینک ایو سبھی کرشی جامرشینی سبیتے اتحاد ڈاؤن فیز ون آسان اقصاد پر محید انویسمنٹ پلان بکنگ صرف بیس وی ست سے اور برواق قبضہ یقینی مزید معلومات کے لیے اتحاد ڈاؤن فیز ون رائیو روڈ لہار 042 119 988 7 ریشن 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 موسیقی جب ستائلو پر لگے گی اپ تو 51% آف کی سیل وہ بھی in-stores اور آن نائن یہی تو ہوگا ستائلو جو چاہو پو پاو جیو نیوز کلوک کے لیے تاون کیا ہے جب سٹائلو پر لگے گی اپ ٹو فیفٹی ون پرسنٹ آف کی سیل سٹائلو جو چاہو پو پاو جیو ہیڈلائن نیوز کے لیے تاون کیا ہے سیو گاتھ سے نہانا جن دور رہانا ہم آٹھ بندے ہیڈر لفت میں موجود ہیں وہ بچے کے اوپرے دس سے لیٹر پند رہ سکے اور ہمارے اور کے آلات بھی بہت تشویشناک ہیں خدا کے لیے کبندو بس کر لے سوچانے علاقے سے لوگ ہیڈر کڑے ہوگے اور رو رہے ہیں ہوا میں جات کو کرا کر دیا اور بار بار جو ہے اسے کمندو کو اتارا لیکن جو ہیں جو ہے نا وہ لڑکوں کے اور جے قریب آتے ہیں تو وہ جو رسیاں ہیں نا وہ ہوا کے ذریعے جول کاتے ہیں تو اندر بچے جو ہے نا وہ چیختے ہیں اور وہ چلاتے ہیں آپریشن بٹاکرام میں کامیابی ملنے کی پاک فوج کی کمانڈوز نے دو بچوں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا چیئر لفٹ کی تار ٹوٹنے کے باعث چھے سو فٹ کی بلندی پر دو سو میٹر کی لمبائی میں گہری کھائی کے اوپر فسے پانچ بچوں اور ایک مرد کو بچانے کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری آپریشن میں چار ہیلیکاپٹر شریک ہوئے اندیرہ ہونے کے باعث ہیلیکاپٹر سے آپریشن روک کر زمینی آپریشن شروع کر دیا گیا بٹاکرام میں بچوں کو سکول لے جانے والی چیئر لفٹ کے تار ٹوٹ گئے تھے جس کے باعث سات بچے ایک شخص بارہ گھنٹے سے زیادہ دیر تک فضا میں معلق رہے نیچے گہری کھائی لفٹ کے ٹوٹے تار ڈوبتا سورج ہندشات کو ہوا دیتا رہا ہوا چلتی تا چیئر لفٹ جھولنے لگتی بچوں کی چیخیں نکل جاتی بچے صبح سے بھوکے پیاسے چیئر لفٹ نے فسے رہے اس دوران دو بچے بے ہوش بھی ہوئے اندھیرے کے باعث فضائی آپریشن روکنے کے بعد مقامی افراد کا چھوٹی ڈولی کے ذریعے ریسکیو آپریشن بہادو جوان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سینکھڑوں فٹ کی بلندی پر رسی کی مدد سے کھانے پینے کی اشیاء فسے ہوئے افراد تک پہنچانے میں کامیاب چار پائی کی مدد سے بنائی جانے والی چھوٹی ڈولی کے ذریعے ہی چیئر لفٹ میں فسے افراد کو نکالا جائے گا پاک فوج اس آپریشن کے لیے شمالی علاقہ جات سے لوکل کیبل کروسنگز ایکسپرٹ کو لے کر آئی ہے جن کی خدمات بھی بروے کار لائی جا رہی ہیں بٹاگرام کی تفریل علائی بچوں کو بچانے کے لیے پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا چار ہیلیکاپٹر سیری کوئے جیو سی اس ایس جی نے خود آپریشن کی نگرانے کی پاک فوج کے سپیشل سرویسز گروپ کی سلنگ آپریشن مما ہے ٹیم دو ہیلیکاپٹرز کے ساتھ ریسکیو آپریشن میں مصروف رہی ریسکیو آپریشن کے لیے آمی ایوییشن اور اس ایس جی کی ٹیم میں شریک کمانڈوز نے تین کوششوں کے بعد چوتھی کوشش میں دو بچوں کو ریسکیو کر لیا چیئر لیف کے سامنے پہاڑی پر ہیوی پیڈ بھی قائم کیا گیا علائی میں چیئر لیف سے مطالق ابتدائی ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق چیئر لیف میں سات طالب علم اور ایک مقامی شخص گورنمنٹ ہائی سکول بٹنگی جانے کے لیے سوار ہوئے سب سات بچ کر پینت آلیس منٹ پر چیئر لیف کا ایک کیبل ٹھوٹا چیئر لیف میں عبرار، عرفان، اسامہ، رزوانولہ، عطاولہ، نیاز محمد شیر نواز اور گل فراز سوار تھے ریسکیو آپریشن کے لیے وادیہ کاغان کی ایس ایس جی تین سے رابطہ کیا گیا آرمی ہلیکاپٹر سب گیارہ بچ کر پینت آلیس منٹ پر جائے وقوا پر پہنچ گئے تقریباً دو بجے پاک فزائیہ کا ہلیکاپٹر بھی ریسکیو کے لیے پہنچ گیا ایک رسی پر ہوا میں لٹکی چیئر لیف میں فسے سات بچوں سمیں دارٹ افراد کو بچانے کا آپریشن مزید مشکل ہو گیا سورج جھلتے ہی اندھیرے کے بعد اس ریسکیو میں مشکلات بڑھ گئیں تیز ہواں سے چیئر لیف چھولتی ہے تو خوف زدہ بچوں کی چیخیں پہاڑوں پر موجود ان کے پیاروں کو سنائی دیتی ہیں اس علاقے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آنے جانے کیلئے یہی کیبل کار ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے کیبل تحت بظاہر مضبوط ہیں لیکن ہوا کا دباؤ کتنا مرداشت کر سکتی ہیں یہ بات واضح نہیں دوسری جانب چیئر لیف میں فسے نوی جماعت کے تیم طالبیل موتا اللہ نیاز محمد اور اسامہ کا نتیجہ آ گیا تینوں انتحان میں کامیاب ہو گئے ہم آٹھ بندے ایدر لیف میں موجود ہیں آٹھ بندے اور وہ ایک بیوش ہو گیا اس کے دل کا مسئلہ تھا وہ ابھی بیوش پڑا ہوا ہے اور ہمارے اور کے حالات بھی بہت تشویشناک ہیں خدا کے لئے کوئی بندوبست کر لیں یہ سب لوگوں کو پڑھیں اور انسانی حمدل جی ہر کسی جانتے سانے علاقے پہ لوگ ادھر اور ادھر کڑے ہو گئے اور رو رہے ہیں چھے لیف میں فسے شخص گل فراز کی جیو نیوز سے گفتگو بتایا کہ وہ لیف میں ہیں حالات تشویشناک ہیں ان کے ہمراہ لیف میں ایک پندرہ سالہ بچہ ایسا بھی ہے جو دل کا مریض ہے لیف رک جانے اور فضاء میں معلق ہونے سے بچے پریشان ہیں گل فراز نے جیو نیوز کے ذریعے صورتحال کی سنگینی کا حساس دلایا بتایا کہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے انہوں نے کہا کہ نیچے زمین پر منتظر بچوں کے والدین رو رہے ہیں گل فراز کی آواز پر پورے پاکستان کا لب بیک میڈیا نے آواز اٹھائی ریسکیو ٹیمز حرکت میں آئی پاک فوج نے فوری ایکشن لیا اور بچوں کی بازیابی کا آپریشن عمل میں آیا گلوں پر تنازے کے بعد صدر نے اپنے سیکیٹری وقار احمد کو ہٹایا ہمیرہ احمد کی خدمات مانگیں بائیس میں گریڈ کی خاتون آفیسر نے انکار کر دیا افیشل سیکریٹ ایکٹ اور عامی آگ ترمیمی بل بغیر دستخط واپس بھیجنے کے احکامات پر عمل درامت نہ کرنے پر صدر نے ناراضی کا ادھار کیا تھا صدر عارف علی نے گدشتہ روز وزیر اعظم کے پرنسپل سیکیٹری سے یہ توقیر شاہ سے کہا تھا کہ ان کے سیکیٹری وقار احمد کو ہٹایا جائے ہمیرہ احمد کو صدر مندقت کا سیکیٹری تائینات کیا جائے ہمیرہ احمد اس وقت سیکیٹری قومی ورسہ کی حیثیت سے پرائیس طرح انجام دے رہی ہیں صدر کے احکامات کی اب تک تعمیل نہیں ہو سکی پامی سنوی کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت کے بغیر کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی صدر مملکت کو کسی سرکاری آفیسر کو تبدیل کرنے کا استحقاق نہیں کسی بھی تبدیلی کے لیے انہیں حکومت سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور حکومت پر یہ بھی لازم نہیں کہ وہ صدر مملکت کی درخواست مانے صدر عارف علوی کی جانب سے اپنے ہی پرنسپل سیکیٹری پر مبینہ طور پر دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف ذرائع کا دعویٰ ہے کہ صدر مملکت نے اپنے پرنسپل سیکیٹری وقار احمد سے کہا کہ اوفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل اور آرمی ایک ترمیمی بل کے معاملے پر ان کی پارٹی پی ٹی آئی کاؤن پر بہت دباؤ ہے ابھی وہ خاموش ہو جائیں دو تین سال بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ان کی تلافی کر دی جائے گی جس پر وقار احمد نے جواب دیا کہ وہ چند ماہ میں ریٹائر ہو رہے ہیں صدر مملکت اپنی سیاست کیلئے ان کے بیداخ کریئر پر دھبا نہ لگائیں ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کی خواہش تھی کہ وقار احمد بلز کے معاملے پر باز آفتہ کوئی وضاحت نہ دیں اور کوئی خط نہ لکھیں لیکن وقار احمد نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پرنسپل سیکیٹری وقار احمد نے صدر مملکت کو یہ بھی بتایا کہ اگلے مہینے ان کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کے لئے یہ بات بہت تکلیفت ہے کہ ان پر کسی ایسی بات کا اعظام لگایا جائے جس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں انٹر بینک میں جولر ملکی تاریخ کی بلند ترین ستہ کچھ ہو گیا ایک جولر ایک روپیہ سبتہ سی پیسے مہنگا ہو کر دو سو ننانوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکت میں جولر دو روپے مہنگا ہو کر تین سو چھے روپے کا ہو گیا جنوبی وسیرستان کے علاقے آسمان منزہ میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ چار دہشتگرد مارے گئے دو زخمی آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں چھے بہادر سے پاہیوں نے جامع شہادت نوش کیا علاقے میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے سینٹائزیشن آپریشن جاری ہے پاکستان پرینجرز نے بھارت کی جانب سے سمگلنگ کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی دراندازی کی کوششوں میں چھے بھارتی سمگلر پکڑ لیے آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گرفتار بھارتی شہری منشیات اور ہتھیاروں کی سمگلنگ میں ملدس ہیں گرفتار سمگلروں کے خلاص پاکستان میں ریاست مخالص سرگرمیوں پر کارروائی ہوگی بھارتی سمگلر کی بی ایس ایف کی زیر نگرانی بولر سے بلا روک ٹوک نقل و حرکت پر حیرانی کا اظہار کہا بھارتی بی ایس ایف کا سمگلروں کے ساتھ ممکنہ گٹ جوڑ بریڈرز قیاس نہیں تو وقت ہے کہ بی ایس ایف بولر پر نگرانی کا نظام مواسق بنائے گی اور سمگلروں کے ساتھ گٹ جوڑ ختم کرے گی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت پر پاکستان کا شدید احتجاج بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور پر واضح کیا گیا کہ اس طرح کے اقدامات دوہزار تین کے سیز فائر معاہدے کے خلاف فرضی ہیں سیز فائر معاہدے کا عیادہ فروری دوہزار اکیس میں بھی کیا گیا تھا چانس پاکستان ٹیم میں افغانستان کو ایک سو بیادیس رن سے ہلا دیا پاکستان کے دو سو دو رنز کے تاقب میں افغان ٹیم سے انسٹھ رنز پر ڈھیر آئر اس راوف نے صرف اٹھارہ رن دے کر پانچ وقتیں حاصل کی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا آؤکم ہے ایک لیمٹیڈ ٹیم ٹائم کے لیے الیکٹورل پروسس کو ہسس اور مانٹر کرنے کے لیے اپنی تمام تر دوانائیاں اور کردار انشاءاللہ ادا کریں گے نگران حکومت محدود وقت کے لیے آئی ہے نظریہ پاکستان کو عام کرنا اولین ترجیح ہے کوشش ہوگی کہ غیر جانب دارانہ اور آزادانہ الیکشن کو ممکن بنایا جائے نگران وزیراعظم انمار الحق کاکر کی کراچی میں مزارک آئیت پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا نگران حکومت اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پور آزم ہے الیکٹورل پروسس کو مانٹر کرنے کے لیے تمام تر دوانائیاں سرف کریں گے ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کرنا ریاست کے ذمہ داری ہے مزارک آئیت پر حاضری کے بعد نگران وزیراعظم کی گوونر ہاؤس میں گوونر سیند کامران کی سوری سے ملاقات گوونر سیند نے نگران وزیراعظم کو عوامی فلاح وقت بہبود کے منصوبوں سے آگاہ کیا تو شخانہ کیس میں چیمن پی ٹی آئی کی سزا معتلی سزا کے خلاف اپیل اور سزا زمانتر رہائی کی درخواست کی سمات جمعہ رابطہ کلتوی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا انہیں تیاری کے لیے دو ہفتے درکار ہیں چیمن پی ٹی آئی کے وکیل کی مخالفت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سمات چوبیس اگست تک ملتوی کر دی تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق کے خلاف سپریم جدیشن کانسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ پارٹی کی جانب سے جاری اعلامی میں چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں اپیل پر سمات جمعہ رات تک ملتوی کرنے کی مضمت اعلامی میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسس آمیر فاروق کے اندازے فیصلہ سازی کا نوٹس لیں اور آرٹیکل ٹین اے کے تحت چیئرمن پی ٹی آئی کے فیر ٹرائل کے بنیادی حق کا تحفظ کریں کور کمیٹی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ خود کو مقدمے کی سماس سے فوری الگ کریں سپریم کورٹ نے پینما جے آئی ٹی ریپورٹ کا والیوم ٹین کھولنے کی درخواست واپس لیے جانے پر منٹا گی زماق کرداران جسٹس اثر من اللہ نے کہا براڈ چیٹ نے بین الاقوامی سالسی کے لیے والیوم ٹین کھولنے کا کہا تھا سالسی کا عمل مکمل ہو چکا اس لیے درخواست غیر محصف ہو چکی براڈ چیٹ کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا یہ معاملہ بھی غیر محصف نہیں ہوا بتایا جائے کہ والیوم ٹین میں ایسا کیا ہے کہ اسے خفیہ رکھا جائے آرٹیکل نائنٹی نہیں کہ تحت عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ ملک کیسے لوٹا گیا اس پر جسٹس اثر من اللہ نے کہا ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس نے تو ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا نائب تر امیم سے مریم نواز کو ریلیف مل گیا سپریم کورڈ نے رمضان شگر ملز کیس میں زمانت منصور کرنے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی نائب پروسیکیوٹر نے عدالت میں بیان دیا کہ مریم نواز کا کیس نائب تر امیم کی بات قابل زمانت نہیں رہا استعداہ کی کہ درخواست خارج کرنے کے بجائے نمٹا دیں چیف شہسس نے پروسیکیوٹر سے پوچھا درخواست نمٹائیں گے تو آپ کو پسند آئے گا عدالت نے مریم نواز کے خلاف نائب درخواست خارج کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا رہنما پی ٹی آئی حسد عمر نے سائفر کیس میں اوفیشل سیکریٹ ایپ عدالت سے رجوع کر لیا 29 اگز تک زمانت منصور حسد عمر نے سائفر کیس میں گرفتاری کی تردیر کر دی میڈیا اس سے گفتگو میں کہا ان کی گرفتاری کی خبر غلط تھی سائفر پر دو بار شامل تفریش ہو چکے دعویٰ کیا کہ سائفر معاملے پر کلین ثابت ہوں گے انصداد دہشتگردی عدالت سے اتھانا سنجانی میں درج مقدمے میں 12 اکتوبر تک زمانت میں توسی مل گئی چیئرمن پی ٹی آئی کی خلاف دہشتگردی آئی کے تحت درج پانچ مقدمات میں مختلف تاریخوں پر طلبی چیئرمن پی ٹی آئی کی وکیل نے کہا کہ روزانہ جیل سے عدالت لانا آسان نہیں پانچوں مقدمات کی مختلف تاریخیں رکھنے کی بجائے ایک تاریخ رکھ لیں انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو ایک دن ہی آنا ہے کون سے مشکل بات ہے جب تربی کا معاملہ ہوگا تو پھر تمام کیسز کو یقجہ کر دیں گے بچھرا بیوی کی ایسا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات ملاقات ایک گھنٹہ زالے رہی بچھرا بیوی ملاقات کے بعد واپس روانہ چیئرمن پی ٹی آئی سے جمعیرات کو ان کے وکلہ کی ملاقات کا انتہا الیکشن کمیشن کا الیکشن اتائج مرتب کرنے کے سسٹم پر مکمل اتمنان کا اظہار چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں سسٹم کی باقاعدہ فرضی مشک کرائی گئی تمام مراحل چیک کیے گئے شرکہ کو بتایا گیا کہ پریزائیڈنگ آفیسز کی طرف سے آروں کے پاس موبائل آب کے ذریعے فوری ریزلٹ کی ترسیل ممکن ہوگی ریٹرننگ آف سے درست آداد و شمار کے ساتھ فوری غیر حتمی نتیجہ مرتب کرسکے گا آج کانسل کر آجی میں جمہوریت کا مستقبل کے انوان سے پروگرام سیاسی رہنمائوں کی شرکہ اتنو علی کے محمد زبیر نے کہا کہ جیسے جمہوریت چلتی آئی ہے لگتا نہیں کہ مستقبل کچھ روشن ہے دوہزف تیرہ کے بعد جمہوریت پر بمباری کی گئی غیر جمہوری قوتوں نے دو سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ٹی آئی بنائی پی بلز پارٹی کے تاج حیدر نے کہا جمہوری جہد میں عوام کا سیاسی شعور بلند ہوا نیشنل پارٹی کی عبد المالک بلوچ نے کہا سیاسی جماعتیں عوام کو مرسم کریں ورنہ شکوے ختم نہیں ہوں گے انقلاب کا مطالبہ ان سیاسی جماعتوں سے کیا جا رہا ہے جو انقلابی نہیں انٹی کرپشن نے پیٹیا ارانوہ سابق وزیر مملکہ زرتاج گل وزیر کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دی ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق زرتاج گل ان کے شوہر کی خلاف ترقیاتی منصوبوں میں دس فیصد تک کمیشن لینے کی تفتیش جاری ہے سرکاری مداخلت اور سرکاری ملاک و نقصان پہنچانے کا کیس ایمان مزاری کی تیس ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور جوڑیشل مجلس ٹریٹ نے ایمان مزاری کی زمانت منظور کی عدالت نے علی وزیر کو چودہ روزہ جوڑیشل ریمان پر اڈیالہ جیل بھیج دیا قرآن زمات پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایمان مزاری اور علی وزیر جلسے کو لیڈ کر رہے تھے جلسے میں مختلف سرکاری املاکی توڑکوڑ بھی کی گئی علی وزیر سے چند ثبوت بھی برامد ہوئے ہیں وکیل صفائی کا موقف تھا کہ ریلی کے شرکا کوئی بھی ہو سکتے ہیں علی وزیر کا ریلی کے شرکا سے کچھ لینا دینا نہیں اٹھار آگست کو اسلام آباد میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہوا تھا جس کے بعد ایمان مزاری علی وزیر اور دیگر کے خلاف اٹھانہ تیرنول میں مقدمہ درج کیا گیا تھا دریائے ستلش مہر سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب سیلابی ریلہ پاک پتن کے قریب بھیرغانی سیکٹر میں داخل علاقے میں سکول بند کر دیے گئے بہاول نگر میں بھی سیلاب کا خطشہ نقل مکانی جاری دریائے جہلم میں کل سے منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ کجرہ جہلم منڈی بہاودین سرگوڈا اور خوشاب کے نشیبی علاقے سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں رانی پور کی حویلی سے بیس سال کی لڑکی سنا کی گمشدی کی تحقیقات الزام کا سامنا کرنے والے پیر سحیل شاہ کو پولیس نے تحقیق میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ایس ایس پی خیر پور کے مطابق لڑکی کے گھر والوں کو بھی طلب کیا گیا ہے سنا کی والدین کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کا شوہر سے جھگڑا ہوا تھا آفیر سحیل شاہ نے معاملہ حل کروانے تک لڑکی کو حویلی میں چھوڑنے کا کہا تھا گیر سال سے لڑکی لا پتا ہے دسٹرکینٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے رزوانہ تشدد کیس میں ملسمہ سومی آسم کے جوڈیشل ریمان میں مزید چودہ دن کی توسیح کر دی ملسمہ سومی آسم کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جوڈیشل ماجسٹریٹ حفیظ احمد نے ملسمہ سومی آسم کے جوڈیشل ریمان میں توسیح کی میاں والی میں باپ نے مبینہ طور پر شابی سے انکار پر ڈاکٹر بیٹی پر فائرنگ کر دی ڈاکٹر سیدرہ نیازی دسٹرک ہٹکورٹر اسپتال راولپنڈی میں تشویش ناکھال اپنے زیر علاج اتوار 20 اگست کو ڈی ایش کی راولپنڈی میں داخل کی گئی سیدرہ نیازی کے سر میں گولی لگی ہے جسے بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں واقعے پہ بعد سے ڈاکٹر سیدرہ کا والد عبدالسامد فرار ہے نیازی میں ڈاکٹر سیدرہ کے بھائی کی مدعیت میں والد عبدالسامد کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطابق عبدالسامد بیٹی ڈاکٹر سیدرہ کے ہوسٹل میں منتقل ہونے کے خلاف تھا زد کرنے پر گولیاں ماری دل شگر بلڈ پریشر کینسر اور مرگی سمیت کئی بیماریوں کی عدویات پشاور کی مارکٹ سے غائب مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا دوائیں بلیک میں مہنگے داموں مل رہی ہیں مریضوں کی شکایت پاکستان کیمسٹس اینڈرگسٹس اسوسییشن نے دواؤں کی عدم دستیابی کا ملبع دواث ساز کمپنیز پر ڈال دیا کہا عدویات میں استعمال ہونے والا میٹیریل مہنگا ہوا جس کے باعث کمپنیز نے فراہمی میں کمی کر دی دواؤں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بھی قلط کو قرار دیا لیگرہ وزریالہ سین جسٹس ریٹائر مقبول باقر سے سابق وزریالہ مراد علی شاہ کی ملاقات پارٹی کے دو کار قرآن کے پتل کا مسئلہ اٹھایا مراد علی شاہ نے کہا ہے ایسے واقعات شہر میں امناؤمان کی صورتحال خراب کر سکتے ہیں ان کو فوری رکھا جائے نیگرہ وزریالہ مقبول باقر نے کہا دونوں واقعات کی غیر جانب دارانہ تفتیش جاری ہے وہ رسہ کو انصاف فراہم کیا جائے گا گراجی کی سکیم انتس مشرف کالونی میں نوہ سو پلوٹوں کی چائنہ کٹنگ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست بسامات جسٹس اکیل عباسی نے درخواست گزار سے کہا کہ اس وقت پاکستان میں نیپ سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہے نیپ کے پاس جائیں ایف آئے کے پاس جائیں ہمارے پاس غلط آ گئے ہیں درخواست گزار نے بتایا کہ نیپ نے بھی چائنہ کٹنگ کے معاملے پر تحقیقات کی تھی اس پر جسٹس اکیل عباسی نے کہا کہ وہ جب نیپ کی بات نہیں مان رہے تو ہماری کیا بات مانیں گے عدالت نے صوبائی حکومت ڈائریکٹر ماسٹر پلان لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے فہش حرکات کا الزام اٹھارہ ڈانسرز پر پنجاب بھر میں سٹیج پرفارمنس پر پابندی آئیت کر جی گئی نگرہ وزیر احتراط آمیر میر کے ایرائیت اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی کار روائی ڈانسرز کو شوک آز نوٹسز جاری جواب دینے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے آمیر میر کہتے ہیں تھیاتر مالکان بھی فہش تھیاترز کو فروغ دینے میں ملوث ہوں بھارت کل چاند پر چاند پر پہنچنے کا بھارتی مشن چندریان تھری کل شام چھے بچے کے قریب چاند پر اترے گا سب کی نظریں اس لینڈنگ پر ہیں جو اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو امریکہ روس اور چین کے بعد بھارت چاند پر اترنے والا چوتھا ملک بن جائے گا یونان کے جنگلات میں آگ سے دو افراد حلاق بڑی تعداد میں شہریوں کو انخلاقی ہدایات جاری ایتنز کے شمال میں جزیروں پر نو مقامات پر جنگلات میں لگی آگ بجھانے کی کوششیں جاری رومانیا کی فائر فائٹنگ ٹیمیشنری کی اور افی ایلین کا جنگلات کی آگ پر قابو پانے کے لیے دو فائر فائٹر تیارے بھیجنے کا اعلان مسلم اور کرسٹین آبادی اترسی جی اور یہاں چلد انیس سو سٹھ نے منا اور انیس سو سٹھ سے قائم ہے اور مسیحی اور مسلم آبادی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہ رہے ہیں جیسے سبی بہنمائی ہوتے ہیں آئی تک کبھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہمارے بھی مسجد کے در اوپر سپیکر نہیں ہے ٹھیک ہے جی ان کے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہیں ان کو ہمارے نماز کے ٹائم ٹیبل کا پتہ ہے جی اس وقت ان کی نماز ہوتی ہے اس میں یہ بالکل کسی قسم کا نا جی اگر کوئی ان کا پروگرام بھی ہو تو وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیتی ہے فیصل آباد کے علاقے نازم آباد میں مسجد و چرد ساتھ ساتھ قائم دونوں کی ایک مشترکہ دیوار دو مذہب کے ماننے والوں کے درمیان ہم آہنگی اور محبت کی واضح مثال اہلے علاقہ ملک بھر میں ایسی ہی مذہبی ہم آہنگی کے خواہشمن سانہ جڑاوالا پر رنجیدہ میرے ہمسائے جو ہیں وہ کریسچن ہیں تو ان کے گھرانا جانا ہے سارا بیٹھنا اٹھنا کبھی بھی ایسا کوئی مسائل نہیں ہوا لیکن جو یڑا مالے ہوا ہے واقعہ اس کی مضمر کرتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمیں یہ جو پیغام ملتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو انتخابی نتائج میں بداخلت کے الزام میں فرد جرم آئید ہونے کے بعد سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم کا جمعیرات کو گرفتاری دینے کا علاقہ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ وہ جمعیرات کو گرفتاری دینے جورجیا جا رہے ہیں انتخابی نتائج میں بداخلت کے کیس میں جورجیا کی عدالت نے ٹرمپ اور اٹھارہ شریک ملزمان کو جمعیر تک سرنڈا کرنے کی محلت دی ہے دونالڈ ٹرمپ پر دو ہزار پیس میں جورجیا کے انتخابات میں بداخلت کرنے کی فرد جرم چودہ آگست کو آئید کی گئی تھی ٹرمپ کو زمانت کے لیے دو لاکھ ڈالرز کے بانڈ جمع کرانا ہوں گے اور امریکی شہر سین فرنسسکو میں بینا ڈرائیور کی ٹیکسی سروس کا آغاز نیچی کمپنی نے روبو ٹیکسیز متعارف کرا دی موبائل ایپ کے ذریعے روبو ٹیکسی کو منگوایا جا سکے گا بینا ڈرائیور ٹیکسی میں سفر کرنے والوں نے سروس کو آرام دے پرسکون اور دور جدید کی جانب ایک بڑا قدم قرار دے دیا آج ہوگا ٹکر کا مقابلہ بیہاری چار اور تیل کا تڑکہ اب انہیں صرف ایک چکر میں کرے گا ساف نیا ایریل نامونگین تو ہو جائے مقابلہ ایک کو دھوئیں گے ہم پاورٹر سے اور دوسرے کو نئے ایریل سے نیا اور بہتر ایریل جس میں ہے کلیرنگ بوسٹر جو کریں زدی داغوں کا صفایہ تو کس نے دی ایک چکر میں داغوں کو کرتا ہے ایریل ایریل دوسرے اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا الیاس اور میں ہوں وجیستانی خبروں کی تصیلے چھوڑے سے بریک کے بعد تو ہو جائے مقابلہ مقابلہ ٹکر والوں سے ہوتا ہے بیٹا رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لپتے نام ہے ایکسپریس پاور کھانے کی یہ سخت داغ صاف کر سکوگی یہ دیکھا یہ سارے کی سارے داغ صاف دھلائی میں برابر اور قیمت میں پورے سو روکم کس مہنگائی میں بھی پتے تھکا اچھے نہ ہوگا یہ مقابلہ بوس بلائیم دے بووووووووووووووووووووووووووو،وووویووووووووũ pani کرسپی، سالٹی اور لائٹ ہلکی بھلکی بھول ہے ہلکا بھلکٹا ہاں کیسے جیپنیس پینٹ کے جگہ کوئی بھی لگ جائے جب نپون پینٹ ہر جگہ آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ ہمارے زندگی سے رنگ چھین رہے ہیں نپون کے معاملے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں دیان رکھا کریں نپون پینٹ ایشی ایس نمبر مبا ون پینٹ برینڈ سب سے پہلے بات بناگرام کے علاقے علائی میں چیئر لیفٹ میں پھسے بچوں اور ان کے ریسکیو آپریشن کی تو آئی ایس پی آر کے مطابق پاک آمی نے ریسکیو آپریشن میں دو بچوں کو ریسکیو کر لیا ہے باقی افراد کو چیئر لیفٹ سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے یہ مناظر ان دو بچوں کے دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی کے ہلیکاپٹر کے ذریعے رسلی پھینکی گئی جسے بندے ہارنس کو پہن کر ایک بچہ چیئر لیفٹ سے باہر نکلا اسے بچا کر ریسکیو بیس پہنچا دیا گیا دوسری ویڈیو ہے دوسری ویڈیو اس بچے کی ہے جسے گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے بچایا گیا رات کی تاریخی کے باعث ریسکیو کے لیے فضائی آپریشن روک دیا گیا ہے جبکہ گراؤنڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے چار پائی جیسی آرزی دولی بنا کر چیئر لیفٹ تک پہنچا جا رہا ہے تاکہ بھسے ہوئے دیگر بچوں کو نکالا جا سکے پاک فوج نے گراؤنڈ آپریشن کے لیے شمالی علاقہ جات سے کیبل کروسنگز ایکسپورٹ کو جمع کیا ہے جن کی خدمات گراؤنڈ ریسکیو آپریشن کے لیے بروے کار لائی جا رہی ہیں اور اس سے پہلے پاک فوج کے کمانڈوز نے صبح صویرے چیئر لیفٹ کی تیم میں سے دو تارے ٹوٹنے سے چیئر لیفٹ میں فسے آٹھ افراد کو بچانے کے لیے آپریشن کیا خود جنرل آفیس کمانڈنگ ایس ایس جی نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کی نگرانے کی چیئر لیفٹ کی تار ٹوٹنے سے چیئر لیفٹ تقریباً چھے سو فٹ کی بلندی پر فس کر رہ گئی تھی دو سو میٹر لمبی تار سے جڑی چیئر لیفٹ تک پہنچنے کے لیے کمانڈوز نے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سلنگ آپریشن کیا اتداء میں دو ہیلیکاپٹرز نے اور بعد میں چار ہی ہیلیکاپٹرز نے ریسکی آپریشن میں حصہ لیے کمانڈوز نے ہیلیکاپٹرز سے بندی رسی سے لٹک کر چیئر لیفٹ تک پہنچنے کی کوشش کی تیز ہواوں کے باعث چیئر لیفٹ تیزی سے جھولنے لگی تو بچوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا اس دوران دو بچے بے ہوش بے ہوئے مقامی پولیس کی افتدائی رپورٹ کے پتابق چیئر لیفٹ میں سات طالبیں اور ایک مقامی شخص کا امنٹ ہائی سکول بٹنگی جانے کیلئے سوار تھے چیئر لیفٹ کی تار سب سات بچ کر پینت آلیس منٹ پر ٹوٹے چیئر لیفٹ میں عبرار، عرفان، اسامہ رزوان اللہ، عطا اللہ، نیاز محمد چیئر نواز اور گل فراز شب سوار تھے آرمی ہیلیکاپٹر سب گیارہ بچ کے پینت آلیس منٹ پر جائے وقا پہنچ گئے تقریباً دو بچے پاک فضائیہ کا ہیلیکاپٹر بھی ریسکیو کے لیے پہنچ گیا جی او نیوز نے سارا دن چیئر لیفٹ میں پسے افراد کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ سے اپنے ناظرین کو باخبر رکھا جی او نیوز نے چیئر لیفٹ میں پسے اس شخص گل فراز تک بھی فون کے سریعے رسائی حاصل کی گل فراز نے جی او نیوز کو بتایا کہ لیفٹ میں حالات برے ہیں ان کے ساتھ لیفٹ میں ایک پندرہ سالہ بچہ ایسا بھی ہے جو دل کا مریض ہے گل فراز نے بتایا کہ گھنٹوں سے لیفٹ کے رکے ہونے اور فضاء میں معلق ہونے سے بچے پریشان ہیں گل فراز آپ اس دولی میں کب سے پسے ہوئے ہیں کیا سیچوئیشن ہے آپ کے پاس لیفٹ میں پسے ہوئے اور دعوائی بھی ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ 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 سٹوڈنٹے اس کی حالات بھی بہت مشناک ہے جو نیوز ہف آلی کلوک is brought to you by ابھی تلین اور پور جی پہ آو اور مور سے زیادہ فائدہ باہر باہر پاو اور introducing the all new سبرو سو crispy chicken strips سبرو سو so crispy so tender اور مجھے کی نہیں آرہے یہ میرے بالے I love it دب intense repair damage repair شروع پہلے وارسے اور ناکس دب نہیں لکویلوک تکنویٹی جنمی کو پوری پڑا ہے ابزوم کرے واش کے بار جائے سروری اسی لئے تیلین اور پہ کم میں مور سے زیادہ فائدہ ہر بار ہو تیلین اور 4G جو ہر پاکستانی چاہے جو ہر پاکستانی چاہے جو ہر پاکستانی چاہے ملک اور نیوٹری سیرم جو ڈامج رپے پہلے واش سے شروع کریں اتنے سمید کافی صاف لے گا مجھے کی نہیں آرہے یہ میرے بالے I love it دب intense repair ڈامج رپے شروع پہلے واش سے نمی میں جرمز کرتے ہیں تین گونا زیادہ پر ماکس آب ان کو برنے کا موقع ہی نہیں دیتا کیونکہ اس کی لئے کل اکھل آف تکنولوجی نمی کو کرے پوری طرح سے اپس دور پاتروم کی بات جرمز تکلین رہنا ہے تو واش کی بات جو نیوز اپڈیٹس جو نیوز اپڈیٹس آر براؤتیو یو بائی منتلی ماکس آفر جیس سوپر 4G سردر کو بل پر اعتراض تھا تو وجہ لکھ کر بھیج دیتے اگر سردر نے تحریری طور پر نہیں بھیجا تو میری نظر میں یہ ان کی غلطی ہے ماہرے کانون بیریسٹر علی زفر کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو اور رہنمہ مسلمی گیون خواج آسف تھی کہا ہے صدر مملکت دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں انہوں نے وہی کیا جس کی ان سے توقع تھی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو تاچ ایم پی ٹی آئی کی بی کلاس کی انٹائٹلمنٹ ہے انہیں اس سے محروم نہیں رکھنا چاہیے جب آزادی کی خوشی سوپر ہے تو سیلیبریشن بھی نون سٹاک ہوگی ابھی ڈائل کریں سٹار سیون زیرو ایٹھ اور انجوائی کریں پورٹین جی بھی زیادہ ڈیٹا پانچ سو دوسرے نیٹورک مینٹس اور تین ہزار جیز مینٹس ان ایس امیس صرف چودہ سو کے لور منتی میکس آفر پر جیز سوپر فور جی رابیہ کا بیسٹ فرینڈ اس کا کیمرا واو اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کی بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دیں لائف بوئی کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئی تیس دانکس 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 نسلی فروتو دانکس منائی آزادی کی چھتر سال زون کی آزادی آفر کے ساتھ جو دے سب سے زیادہ دیتا پورے ہفتے کے لیے حاصل کریں 76GB ساتھ میں unlimited زونگ منٹس اور ہزار ادھر نتوک منٹس دال ستار 1600 ہش اور ابھی سر چار سو چھتر رپے میں آفر لگائیں لیسے دیجیل زونگ 4G سیک نالج with new tools expand imagination with new horizons Spire Grand School smart future begins here یو فون 4G ڈیجیل گرینڈ آفر گرینڈ ڈیٹا گرینڈ ڈسکاونٹ سو جی بی ڈیٹا ایک ہزار آف نٹ منٹس اور unlimited آن نٹ منٹس صرف 1400 رپے کے ڈسکاونٹڈ لوڈ میں ابھی سٹار 900 ہیش ڈائل کرو پاکستان کے بیسٹ 4G نیٹورک کے لیے سب کچ تم ہی تو ہو 628 اسوی میں رحمت اللہ العالمین خاتم النبیجین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عیسائیوں کے نام لکھا گیا خط یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک یہ ایک اہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں بے شک میں میرے خدمتگار میرے مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں گے کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیس کروں گا جو ان کو ناخش کرے ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا نہ ان کے منصفوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے رہبوں کو ان کی خانقاہوں سے ان کی عبادت گاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی وہاں سے کوئی شئے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں لے جائی جائے گی اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا اہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتقب ہوگا بے شک وہ میرے اتحادی ہیں اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں کوئی بھی انہیں سفر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے اگر کوئی عیسائی عورت شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجہ گھر جانے سے روکا نہیں جائے گا ان کے گرجہ گھروں کا احترام کیا جائے گا انہیں گرجہ گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت تک اس معاہدے سے روکردانی نہیں کرے گا موسیقی 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 آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی زمانت منظور کر لی ایمان مزاری کو کار سرکار میں مداخلت سرکاری عملاق کو نقصان پہنچانے کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا وہ جیوڈیشل مزاری نے ایمان مزاری کو تیس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض زمانت پر منظور کر لی ان کی عدالت نے عالی وزیر کو چودہ روزہ جیوڈیشل رمان پر اٹیال آجیر بھیج دیا کراچی میں سٹریٹ پرائم سے تنگ شہری خود ہی سٹریٹ پرمینلز کا مقابلہ کرنے لگے جیو نیوز کو موصولہ سی سٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب دو موٹسائیکل سوار ڈاکو نے گلی میں بیٹھے شہریوں کو لٹا تو پی جیسے متاثرہ شہری نے شور مچا دیا آگے گلی میں کھڑے ایک نوجوان نے موٹسائیکل سوار ملزمان کو دھکا دے کر گرا دیا متاثرہ شہری نے ملزمان پر پتھر برسائے دیگر شہری بھی جمع ہو گئے ملزمان نے اسلحہ نکال کر شہریوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور دوسری گلی میں فرار ہوئے تاہم علاقہ مکینوں نے ملزمان کا پیچھا کیا اور پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا یہاں وقت وہ ایک بریک پاکڑیو بیچ رسولت کاراچی پاکستان's first ever five star beach resort موسیقی 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 تین بچوں کو ریسکیو کر لیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک پانچ بچوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے اور جو تین افراد باقی بچے ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں جی او سی ایس ایس جی اس ریسکیو آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں یائنگ بریک اگلی بار اگر اس طرح کی کھیر بناو تو زیادہ بنانا لازیزہ کھیر میں رشتوں میں لائے پیار کی مٹھاس don't you wish your phone was fun like this don't you wish your phone could fit in here don't you ہم نے دیکھی کراچی کی تیز اندگی ہسی لور جا کے بھی ویکھ لیا سچی لور لور ہے جی ٹوین سٹیز کی تو بات الگ ہے ہی کیونکہ یہاں کے ماحول میں ہے بے فکری ہم نے دیکھے پہاولپور کے نوابی انداز اور فیصلہ باد کے لٹھے کی چھاپ دیکھی ہم نے پشاور کی میزبانی اور ساتھ ہی گجرہ والا کی پہلوانی بہاڑی جہاں سپنوں کو اڑان ملی یا سیالکوٹ جس سے کھیلوں کو شان ملی پھر چاہے گجرات ہو یا سرگودہ یا پھلوں کا شہر کوئٹہ ان شہروں سے ملی ہمیں ایک مضبوط بہچان اور ملا حوصلہ جاری رکھنے کا اپنی پرواز کیونکہ ہم ہیں پاکستان کا امتیاز بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ اتحاد ڈاؤن فیز ون مختلف سائزز کے رہائشی اور کمرشل پلوٹس بکنگ صرف بیس فیصد سے مزید معلومات کے لیے اتحاد ڈاؤن فیز ون رائیون روڈ لاہور 042-111-99-88-77 پروژیک با اتحاد گروپ کمیٹمنٹ ٹو دیلیوری کے امین یونین دیولپرز کنال روڈ لاہور کی پرائیم لوکیشن پر یونین negoan یونین richtige حکم یہ ہے آدم سی خریر اتحاد ڈاؤن فیز ون 042-111-998-77 موسیقی 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 Parkview Beach Resort Karachi Pakistan's first ever five-star beach resort موسیقی 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 سین آئی سی انٹر کر کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ بناو اور پاؤ اپنا فرسٹ ہنڈر روپی بونس اور اس کے بعد ہوئے گرمہ گرم چاہے آئے آئے یہ سپلائی تو سارا دن چلتی رہبر کے دھرمس جو رکھیں دیر تک گرم from the house of egot stop ٹرائی گانیا کلر نیچل جس میں ہیں 3 نیچل اویلز جو کلر کے ساتھ بالوں کو دین نرشمنٹ رچ کلر اور ملائم بال اور سفید بال سو فیصد غائب تمہارا ہے کلر گانیے کلر نیچل سیہت من بات بہتر کلر نگرہ مسیریہ زمانور لککہ کھڑنے مزار قائد پر حاضری تھی میڈیا صرف گفتگو میں کہا کہ نگرہ حکومت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گی شفاف اور منصفانہ انتخابات کے لیے ہر ممکن معاملت فرہم کریں گے نگرہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پورازم ہے مزار قائد پر حاضری دے رہے ہیں الیکٹورل پروسس کو اسسٹ اور مانٹر کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور کردار انشاءاللہ ادا کریں گے اور کوشش ہوگی کہ اس کو انتیائی ٹانسپارنٹ اور جانفدارہ انداز میں تمام طبقے فکر تو تمام حلقے ہیں جن کے لیے یہ عمل قابل قبول ہو اور پاکستان اپنے آئینی اور قانونی ٹرانزیشن سے بخیر و خوبی گزر پائے کچھ بات کریں گے کھیل کی پہلے ونٹ انٹرنیشنل میں پاکستان پیسس کے سامنے افغانستان کی بیٹنگ لائن ریت کی دیواز ثابت ہوئی دو سو دو رنز کے تاقب میں پوری ٹیم صرف انسٹرنز پر ہی چلتی بنی پاکستان نے میچ ایک سو پیالیس رن سے جیتیا وین اف دی میچ حالس ٹوف کی کریئر بیسٹ بولنگ صرف اٹھارہ رن پانچ کلاری آؤٹ ہم انٹوٹوں نے پاکستان دین دوسری ایک رن بنانے میں کامیاب ہوئی امام الحق نے ایک سٹھ رنز کی شاندار ایننگز کھیلی حدف کے تاقب میں افغانستان کی بیٹے وقفے وقفے سے گرتی رہی پوری ٹیم صرف انسٹرنز بنا کر آؤٹ ہو گئی صدرے مبکتنا افیشل سیکرٹ ایکٹر آمی ترمیمی بل پر دستخط نہ کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں عدالت سے استعداہ کی گئی ہے کہ تحقیقات کیلئے حکومت کو دس روز میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا جائے اور درخواست کے زیرے التواہ ہونے تک افیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ پر عمل درامت روک دیا جائے وقت ہوا ہے ایک بریک کا میری گھر والے روز شاک سے کھانا کھاتے ہیں ایسے کنور چکن کی صرف ستر روپے میں دے چکن کا اصلی مزہ تو اب سمجھاؤتا کیسا سنا ریڈی ہو گئی پھپو اور سب آتے ہی ہوں گے ریڈی آمی واہ بڑا گلو ہے چہرے پہ پر یہ کوٹ کے کپڑے آج کوٹ کیس ہے نا امی اتنے سالوں بعد پھپو سے ایسے ملوگی تو انہیں بھی دیکھنے دے چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو گلو اے لولی اس کے ملٹی وائٹیمنز گہرائی تک جائیں داو دھبے گھٹائیں دے اندر سے گلو واہ ملک پیملی کی پہلی لوئر چہرے اور کامیابی تونوں کا گلو پاکستان بڑھ سے لوگ گیس کیس ڈیبیٹ کارٹ لے کے یار کیا ہوگے تو بڑا بکمیز آدھ میں پاکستان بڑھ سے لوگ اپنوں کے ساتھ گیس کیس ڈیبیٹ کارٹ لے کے نکلے ہیں ریسٹورینٹ شاپنگ پلازا سامنے پیٹر پپ پیچھے دکانے ہر طرح سرش نظر آرہا ہے ارے بھائی ایسا کیا ہے گیس کیس ڈیبیٹ کارٹ میں گیس کیس ڈیبیٹ کارٹ سے ہوتی ہے ڈیریکٹ پیمنٹ اب تو ایٹیم کی لائن میں بھی لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہے نہیں ہے نا ہے نا ہے نا ہے ہے نا ہے نا ہے کیمرویٹ کاسیم شدی کی کے ساتھ میں ہوں جیس کیس ڈیبیٹ کارٹ کیمرویٹ کاسیم شدی کی کے ساتھ میں ہوں چاند نواب جب کیشلس پیمنٹ ستنی سمپل ہوں گی تو رش تو لگے گا اب آپ کی ہر پیمنٹ کے لیے جیس کیس ڈیبیٹ کارٹ ہے نا تو ابھی اپنا جیس کیس ڈیبیٹ کارٹ اورڈ کریں پاک ویو بیچ رزورت کراچی پاکستان's پاکستان's موسیقی موسیقی 042-111-998877 ہم نے دیکھی کراچی کی تیز زندگی ہسی لور جا کے بھی ویکھ لیا سچی لور لور ہے جی ٹوین سٹیز کی تو بات الگ ہے ہی کیونکہ یہاں کے ماحول میں ہے بے فکری ہم نے دیکھے بہاولپور کے نوابی انداز اور فیصلہ باد کے لٹھے کی چھاپ دیکھی ہم نے پشاور کی میزبانی اور ساتھ ہی گجرہ والا کی پہلوانی بہاڑی جہاں سپنوں کو اڑان ملی یا سیالکوٹ جس سے کھیلوں کو شان ملی پھر چاہے گجرات ہو یا سرگودہ یا پھلوں کا شہر کوئٹا ان شہروں سے ملی ہمیں ایک مضبوط بہچا اور ملا حوصلہ جاری رکھنے کا اپنی پرواز کیونکہ ہم ہیں پاکستان کا امتیاز بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ ترائی نورپور کی بہترین ٹیسٹنگ ملک ہے جب آزادی کی خوشی سوپر ہے تو سیلیبریشن بھی نون سٹاپ ہوگی ابھی ڈائل کریں سٹار سیون زیرو ایٹھ ایش اور انجوائے کریں پورٹین جی بھی زیادہ ڈیٹھا پانچ سو دوسرے نیٹ ورک مینٹس اور تین ہزار جیز مینٹس ان ایس ایمیس صرف چودہ سو کے لور دن منتی ماکس آفر پر جیز سوپر فور جی موسیقی 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 میرے سپیشل ڈیزرٹ کے لیے صرف نیسلے ملک پاک کریم اسی اعتماد نے بنایا خالص دود سے بنی نیسلے ملک پاک کریم کو پاکستان's نمبر ون براندی دیری کریم اب ہر دن خوشی سے پی جئے زیادہ سے زیادہ ترازیکشن اور بنجا ہے کاروں کے مالک کاملے بروسہ فدمات کے لیے رابی اکشیل رابطہ موسکراتو کا سیکھ knowledge with new tools expand imagination with new horizons Spire Grammar School smart future begins here اتحاد town phase 1 international standard commercial hub تمام انیادی سہولیات سے آراستہ booking سرف 20% سے مزید معلومات لیے اتحاد town phase 1 ریبن روڈ لہور 042 119 877 واجی ہیر کلر آلمنڈال کی خوبیوں کے ساتھ دے آپ کے بالوں کو دیر پارنگ اور پھرپور شائن واجی ہیر کلر کے بعد صرف ساتھ روپے جیت گیا واجی ہار گئی مہنگائی جب ستائلہ پہ لگے گی up to 51% آف کی سیل وہ بھی ان سٹوز اور آن لائن یہی تو ہوگا سٹائلو چوچا ہوں پہ پاؤ جیو نیوز کلوک کے لیے تعوون کیا ہے جب سٹائلو پہ لگے گی up to 51% آف کی سیل سٹائلو چوچا ہوں پہ پاؤ جیو ہیڈلائن نیوز کے لیے تعوون کیا ہے سیوگات سے نہانا جن دور بگانا آپریشن بٹرگرام میں پاک فوج کے کمانڈوز نے پانچ بچوں کو ریسکیو کر لیا چیئر لفٹ میں اب بھی دو بچے اور ایک شخص موجود اندھیرہ ہونے کے باعث ہیریکاپٹر سے آپریشن روک کر زمینی آپریشن جاری نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ نگران حکومت محدود وقت کے لیے آئی ہے کوشش ہوگی کہ غیر جانب دارانہ اور آزادانہ الیکشن کو ممکن بنایا جائے الیکٹورل پروسس کو مانیٹر کرنے کے لیے تمام توانائیاں سرف کریں گے اور راہنما نولی خاج آصف کا کہنا ہے کہ صدر مملکت دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں صدر مملکت نے وہی کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو انہوں نے پارٹی کی خواہش پوری کر دی آج ہوگا تکر کا مقابلہ بہاری اچار اور تیل کا ترکہ اب انہیں صرف ایک چکر میں کرے گا صاف نیا ایریل ناممکن تو ہو جائے مقابلہ ایک کو دھوئیں گے ہم پاورٹر سے اور دوسرے کو نئے ایریل سے نیا اور بہتر ایریل جس میں ہے کلیننگ بوسٹرز جو کرے زدی داغوں کا صفایہ تو کس نے دی ایک چکر میں داغوں کو دکھ کر ایریل ایریل دو دو اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آج شہزیب خانزادہ کے ساتھ تو ہو جائے مقابلہ مقابلہ ٹکر والوں سے ہوتا ہے بیٹا ہاں تم کون رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں نام ہے ایکسپریس پاور کھانے کے یہ سخت داغ صاف کر سکو گے یہ دیکھا یہ سارے کے سارے داغ صاف دھلائی میں برابر اور قیمت میں پورے سو روپے کم موسیقی موسیقی باشتارا موسیقی ریشن ریشن بھلا کے بھلا کے بھلا کے بھلا کے موسیقی موسیقی روپا کیا لگنا اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ چودہ گھنٹوں سے زائد گزر گئے ہیں خیبر پقصون خواہ کے بٹ گرام کے علاقے میں سات طلبہ سمیت آٹھ افراد کو ریسکیو کرنے کا آپریشن اب تک جاری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک پانچ بچوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے باقی افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کا آپریشن جاری ہے اس آپریشن کی قیادت جی او سی ایس ایس جی کر رہے ہیں آج صبح سات بچ کر پیتالیس منٹ پر جب بٹ گرام کے علاقے علائی میں سات طالب علموں سمیت آٹھ افراد چیئر لیفٹ یعنی ڈولی کے ذریعے سکول جا رہے تھے تو بیچ راستے میں ہی چیئر لیفٹ یعنی ڈولی کی ایک رسی ٹوٹ گئی اور پھر کچھ ہی فاصلے کے بعد ڈولی کی دوسری رسی بھی ٹوٹ گئی جس سے یہ ڈولی زمین سے چھ سو فیٹ کی بلندی پر ایک ہی کیبل کے سہارے فضا میں لٹک گئی اور چیئر لیفٹ کا بیلنس متاثر ہو گیا کئی گھنٹوں تک اس چیئر لیفٹ میں سوار افراد جس میں چھ بچے بھی شامل تھے وہ بے یاروں مددگار فسے رہے پہلے علاقہ انتظامی حرکت میں آئی اور پھر ہیلیکاپٹر کی ضرورت کی وجہ سے باقاعدہ پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کا آغاز کر دیا صبح گیارہ بچ کر پیتالیس منٹ پر آرمی کے ہیلیکاپٹر نے جائے وکوہ کا جائزہ لیا اور پھر دو بجے پھر سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے فسے افراد کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی مگر تیز ہواوں وہ ڈولی سے تیس فٹ بلندی پر ایک اور کیبل کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک کمانڈو نے ابتدا میں ڈولی کے قریب جانے کی کوشش کی اور تیز ہواوں اور ڈولی کے اوپر موجود ایک اور کیبل وائر کی وجہ سے مشکلات پیش آئیں بیلنس متاثر ہوتا رہا تین کوششوں کے باوجود ریسکیو میں مشکلات پیش آئیں اس دوران چیئر لفٹ میں فسے بچوں کے بے ہوش ہونے کی اطلاع بھی سامنے آئی اور یہ خبر بھی سامنے آئی کہ فسے افراد کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر باقاعدہ چوتھی کوشش میں پاک فوج کے کمانڈو اس کو کامیابی ملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہارڈنس کے ذریعے چیئر لفٹ میں موجود دو بچوں کو ریسکیو کیا گیا یعنی چھے بچ کر تیس منٹ تک ایک سلنگ آپریشن کے ذریعے دو بچوں کو ریسکیو کیا گیا تھا اب یہ ایک انتہائی مشکل اور پیچیدہ آپریشن تھا کیونکہ متاثرہ چیئر لفٹ سے تیس فٹ کی بلندی پر ایک اور کیبل وائر کی موجود گی اور تیز ہواوں کی وجہ سے بچوں کو چیئر لفٹ سے نکالنا ماہرین کے مطابق انتہائی مشکل نظر آ رہا تھا ماہرین اس حوالے سے جونی اس پر تفسرہ بھی کر رہے تھے تفصیلات بھی بتا رہے تھے یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ ہلیکاپٹر کے ذریعے جو ہواوں کا پریشر پیدا ہو رہا ہے اس سے ڈولی کا بیلنس مزید بھی گڑ سکتا ہے مگر ان مشکلات کے باوجود بہت احتیاط سے دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا جس کے بعد باقی افراد کو بھی تیزی سے ریسکیو کرنے کی کوششیں کی گئی مگر پھر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے فضائی آپریشن رکھنا پڑا اور پھر باقی چھے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے باقاعدہ گراؤنڈ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا اور شماری لاکھا جاز سے کیبل کروسنگ کے ماہرین کو بلایا گیا چیئر لیفٹ جس کیبل وائر پر لٹکی ہوئی تھی اسی تار پر ایک چھوٹی ڈولی ڈال کر متاثر ڈولی کے قریب پہنچانے کے عمل کا آغاز کیا گیا اور یہ اطلاعات آئیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی پہنچانے کی کوشش کی جارہی ہے اس حوالے سے کوئی بھی اہم پیشرف سامنے آئے گی تو آپ کو اسی پروگرام میں بتائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ستمبر میں اب چند دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہوگا جسے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے سولہ ستمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف پچیس دن رہ گئے ہیں اور اس سے پہلے ان کے پاس کئی اہم کیسز لگے ہوئے ہیں جن کے فیصلے ملکی سیاست پر اہم اثرات ڈال سکتے ہیں تحریک انصاف کو بھی ان سے ہی امیدیں ہیں تحریک انصاف اوفیشل سیکرٹس ایک اور آرمی ترمیمی ایکٹ پر صدر مملکت کی منظوری کے تنازع کو بھی سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کر چکی ہے مگر اس سے پہلے آج ایک اور درخواست گزار یہ معاملہ سپریم کورٹ لے گئے ہیں اور انہوں نے اس پورے تنازع کی تحقیقات کی استعداہ کر دی ہے تحریک انصاف کو سولہ ستمبر سے پہلے چیف جسٹس عمرت آوندیال سے کئی معاملات میں ریلیف کی توقعات ہیں تو نون لیگ پر امید ہے کہ ستمبر ان کے قائد نواز شریف کی واپسی کا مہینہ ہے خود سابق وزیر آدم شہباز شریف اس وقت لندن میں موجود ہیں اور ان کی نواز شریف سے طویل ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن دوسری جانب چیئمن پی ٹی آئی عمران خان پانچ اگس سے اٹک جیل میں قید ہیں اور توشا خانہ کیس میں سوا کاٹ رہے ہیں اس لماباد آئی کورٹ سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے جس پر پی ٹی آئی نے چیف جسٹس لماباد آئی کورٹ کے خلاف آج ایک سخت بیان جاری کیا ہے اور انہیں عہدے سے ہٹوانے کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم پی ٹی آئی کو اب بھی سپریم کورٹ سے امید ہیں کہ چیئمن پی ٹی آئی کو وہاں سے ہی ریلیف مل سکتا ہے کل کا دن اس لحاظ سے اہم ہوگا کیونکہ کل سپریم کورٹ میں توشا خانہ کیس سے متعلق چیئمن پی ٹی آئی کی تین اپیلوں پر سماعت مقرر ہے جن پر چیف جسٹ سمرتہ بندیال جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظاہر نقوی سماعت کریں گے لیکن دنچس بات یہ ہے کہ ان کی جن اپیلوں پر سپریم کورٹ میں کل سماعت ہونی ہے وہ قانونی ماہرین کے مطابق غیر محصر قرار دی جا سکتی ہے کیونکہ اسلام آباد آئی کوٹ کے تین آگست کے مختلف فیصلوں کے خلاف چیئمن پی ٹی آئی عمران خان نے جو اپیلے دائر کی ہوئی ہیں وہ توشا خانہ کیس کے ٹرائل سے متعلق ہیں جو کہ پانچ آگست کو ہی مکمل ہو گیا تھا اور اس کا فیصلہ آ گیا تھا اور عمران خان کو سزا سنا دی گئی تھی اور اس وقت وہ وہی سزا کاٹ رہے ہیں لہذا سوال اٹھا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے حتمی فیصلے کے سترہ دن بعد سپریم کورٹ اس کے ٹرائل سے متعلق درخواستیں کیسے سنے گی اور کیسے ٹرائل پر کوئی حکم جاری کرے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹرائل کورٹ کے حتمی فیصلے اور اسلام آباد آئی کورٹ میں زیر التوا چیئمن پی ٹی آئی کی اپیل کا کیا بنے گا آج بھی چیئمن پی ٹی آئی کی اپیل اور سزا موطلی کی درخواست پر اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے سماک کی لیکن ایک دفعہ پھر چیمن پی ٹی آئی کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دیا گیا چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ کیس کا ریکارڈ منگوایا تھا کیا وہ آ گیا ہے تو الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے مصدقہ ریکارڈ کی فراہمی کے لیے دو ہفتے کا وقت مانگ لیا تو عدالت نے ان سے کہا کہ ہم کچھ وقت دیں گے اس پرمجد پرویز نے استعدا کی کہ کم از کم دس دن کا وقت درکار ہے مجھے کیس کا تصدیق شدہ ریکارڈ ابھی نہیں مل سکا ہے اپیل کے ساتھ صدا موطلی کی درخواست بھی دی گئی ہے میری استعدا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے مناسب وقت دیا جائے اس موقع پر چیئمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل لطیف خوصہ نے موقع پر اختیار کیا کہ میں الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کی مخالفت کرتا ہوں عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے آج جواب طلب کیا تھا چیئمن پی ٹی آئی کو کوئی ریایت نہیں چاہیے وہ بنیادی حق مانگ رہے ہیں میری استعدا ہے کہ آج ہی سزا موطلی کی درخواست منظور کی جائے آج ہی اس پر فیصلہ کیا جائے لطیف خوصہ نے مزید کہا کہ ٹرائل کورٹ کی چیمن پی ٹی آئی کو سنائی گئی سزا غیر قانونی ہے سیشن عدالت کے پاس یہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں تھا سیکیٹری الیکشن کمیشن کے پاس شکایت دائر کرنے کی اجازت دینے کا اختیار نہیں تھا ٹرائل کورٹ نے ایک دن کا بھی وقت دیے بغیر فیصلہ سنایا تھا ٹرائل کورٹ نے حق کے دفاع تک ختم کر دیا تھا اس موقع پر چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سے مقالمہ کیا کہ بارہ پندرہ دن بعد کیس لگا ہے آپ کو بھی تیاری کر لینی چاہیے تھی ہم نہ خوصہ صاحب کی بات مانتے ہیں اور نہ آپ کی بات مانتے ہیں ہم اس کیس کو پرسوں کے لیے رکھ لیتے ہیں تو امجد پرویز نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ کم از کم پیر کو سماعت رکھ لیں لیکن سام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کرتے ہوئے سماعت چوبیس آگست یعنی پرسوں تک کے لیے ملتبی کر دی اس کے علاوہ آئیس بینچ نے چیئمن پی ٹی آئے کو جیل میں سہولیات کی فراہمی اور اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر بھی سماعت کی چیئمن پی ٹی آئے کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ ہمیں چیئمن پی ٹی آئے سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو چیف جسس آمیر فاروق نے رماز دیئے کہ سمن نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ملاقات سے کیوں روکا گیا ہے میں نے تو کہا تھا کہ دو تین وکلا ملاقات کے لیے چلے جائیں اور زیادہ رشنہ ہو اس کے بعد عدالت نے بفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے نمائندوں کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے مگر تحریک انصاف نے سام آباد آئی کورٹ کی طرف سے چیئمن پی ٹی آئے امران خان کی اپیل کو جمعہ رات تک ملتبی کرنے کے فیصلے پر سخت رد عمل دیا ہے اور چیف جسس آمیر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے علامی کے مطابق چیئمن پی ٹی آئے کی دوشہ خانہ کیس میں اپیل پر سماد جمعہ رات تک ملتبی کرنے کی مضمت کرتے ہیں چیف جسس آمیر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے چیف جسس آمیر فاروق خود کو مقدمے کی سماد سے فوری طور پر الگ کریں چیف جسس آمیر فاروق نے قانون اور انصاف کو کام اور تشدد کے سلسلے کا دوام ہے علامی کے مطابق چیف جسس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کے اندازے فیصلہ سازی کا نوٹس لیں چیف جسس آف پاکستان آرٹیکل دس اے کے تحت چیئمن پی ٹی آئے عمران خان کے فیل ٹرائل کے بنیادی حق کا تحفظ کریں یعنی تحریک انصاف کی توقعات چیف جسس عمرتہ بندیال سے وابستہ ہیں جنہیں ریٹائر ہونے میں اب صرف پچیس دن رہتے ہیں اور ان پچیس دنوں میں انہیں کئی اہم مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں جن میں نیپ ترامیم سے متعلق کیس بھی شامل ہے جس کے بارے میں چیف جسس خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اگر اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ نہیں کرتے تو شرمندگی کا باعث ہوگا اس کے علاوہ چیف جسس عمرتہ بندیال سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجور ایکٹ کے اخلاف درخواست ہوگی سماعت کرنے والے بینچ کی بھی خود سربراہی کر رہے ہیں تیرہ اپریل سے اس ایکٹ کو سپریم کورٹ نے معتل کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے خود سپریم کورٹ کے سینئر ججز آوازیں اٹھا رہے ہیں چیف جسس نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کیس بھی نمٹانا ہے اگر وہ نمٹانا چاہے اس کے ساتھ سیولینز کے ملیٹی ٹرائل سے متعلق سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ کی سربراہی بھی خود چیف جسس کر رہے ہیں اور یہ بھی اہم ہوگا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے حال ہی میں مشترکہ مفادات کاؤنسل کے مردم شماری کے نتائج کے اجرا کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور استعداد کیا ہے کہ الیشن کمیشن کو نوے دن کے اندر ملک میں عام انتخابات کرانے کا پابند کیا جائے یہ درخواست بھی ملکی سیاست کے حوالے سے اہم ہے لیکن فیلال چیف جسس نے اس پر سماعت مقرر نہیں کی ہے جبکہ تازہ ترین معاملہ یعنی صدر مملکت عارف علوی کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کا معاملہ بھی آج سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کی صدا کی گئی ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جانے کا اعلان کیا ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسس عمرتہ بندیال جنہوں نے سولہ ستمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے وہ اس تنازع کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے پوری صورتحال پر بات کریں گے سپریم کورٹ اور عدالتوں کے معاملوں کو بہت قریب سے کور کرنے والے دو سینئر صحافی ہمارے ساتھ مورد عبدالقریم صدیقی صاحب اور حسنات ملک صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ حسنات ملک صاحب چیف جسس کی ریٹائرمنٹ میں بہت کم دن رہے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسس پر عدم اعتماد ریفرنس کا اعلان تنقید اور سپریم کورٹ سے امید آپ کو لگتا ہے کہ اگلے پچیس دن میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے عمران خان صاحب کو دیکھیں شاہدیب سپریم کورٹ میں بھی بڑا کرائیسز ہے وہاں تقسیم ہے اگر چیف جسس چاہیں کہ عمران خان کو وہ کوئی ریلیف دیں اور کمپریٹ جسس یعنی آرٹیکل 187 کے تحت عمران خان کے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ڈیو پراسس نہیں مل رہا ان کو کوئی ریلیف وہ دینا چاہیں اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ سارے ججز ایک پیج پیوں فل کورٹ بنایا جائے اس وقت چیف جسس کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں اس پر ریویو ہو جانا ہے پچیس دن بعد اور یہ فیصلے پھر ریورس بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ان کے جو اپنے ہمخیال ججز ہیں ان حالات میں کیا وہ ان کے ساتھ ان کیسز میں بیٹھنا بھی چاہیں گے یا نہیں عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب چیف جسس ریٹائرمنٹ کے قریب ہو تو ان کے اپنا سٹاف بھی اجتناب کرتا ہے کہ کوئی اس قسم کی انسٹرکشن لینے سے تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے باقی جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی میرے خیال ہے ان کی سٹیڈیجی بھی انہوں نے بھی بلندر کیا ہے جو جسس آمیر فاروق کے حوالے سے انہوں نے اتنی سخت سٹیٹمنٹ جو ان کی کور کمیٹی کی طرف سے جاری ہوئی اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد چیف جسس عمر اطاب بندیال کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی عمران خان کو کوئی ریلیف دے سکیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اگر اٹیک ہو کہ یہ جج جو ہے وہ باعث ہے باعث کی بات ہوگی تو پھر ماضی میں پیپلز پارٹی کے افتخار محمد چوزری پہ بڑے شکایات تھی ساکم نصار صاحب کے حوالے سے نون لی کو بہت زیادہ شکایات تھی ایون موجودہ چیف جسس عمر اطاب بندیال اور جسس عجازل حیثن ان بینچز کا حصہ رہے جن میں ایسے فیصلے آئے جو ابھی تک ان پہ بہت زیادہ تنقیب ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہ اندر سپریم کورٹ وہ کسی بھی پارٹی کی کنسرن ان کو انڈورس کرے یہ بڑا مشکل ہے بلکہ اس کا نقصان ہوگا اور اب جو کل سوچا جا رہا تھا کہ چیف جس عمر اطاب بندیال کوئی بڑا ریلیف عمران خان کو دیں گے وہ مشکل ہے اس بہت کم چانسز ہیں کہ وہ اس میں ایک تو معاملہ جیسے آپ نے بتایا کہ انفرکچوس ہو چکا ہے اسلامباد آئی کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے ایک دن بعد اسلامباد آئی کورٹ نے معاملے کو اٹھانا ہے اس کیس کو تو لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسس جو ہیں وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی امید نہیں توڑ رہے کوئی نہ کوئی ایک ہفتے یا دو ہفتے بعد کو یہ کیس ایسا وہ لگا دیتے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو پھر امید جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جی ان کو کوئی جو ہے بڑا ریلیف ملے گا وہ کہ وہ اس حوالے سے ابھی تک ان کو بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نہیں ملا ایون جو پنجاب اسمبلی میں کے انتخابات کے حوالے سے بھی چیف جسس مرطا بندیال کا جو فیصلہ تھا وہ بھی اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا تو لیکن یہ ہے کہ امید ان کی قائم ہے پچیس دن میں لیکن جو اگر یہ سپریم کورٹ جس طرح ابھی تقسیم ہے اسی طرح تقسیم ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ امران خان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی قیم صدی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کہیے گا دائرہ ایک ریفرنس کا اعلان سخت قسم کے فیصلے اور پریس ریلیز اسلام آمد آئی کورٹ کے چیف جسس کے خلاف امیدیں سپریم کورٹ سے اور متعدد معاملات میں امیدیں خاص طور سے جو امران خان صاحب کو ریلیف کا معاملہ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ امید بڑا سکتی ہے دیکھیں میرا خیال میں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو مایوسی ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقلعہ کے اندر وہ آیا ہے آج بھی جو اسلام آئی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس میں جس طرح کا جارہانہ رویہ سردار لطیف خوصہ کی طرف سے سامنے آیا پھر اس کا ماحول یہ تھا کہ عدالت میں جو روسترم ہے روسترم کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف لائرز ونگ کے جو وقلہ ہیں ان کا بقاعدہ طور کے اوپر وہاں پر قبضہ ہوتا ہے اور وہ کھڑے ہوتے ہیں اور پیکٹ جو ہے وہ کورٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اتنے ساری وقلہ کی موجود کی کے اندر ایک افینسیو جو ہے وہ آج سردار لطیف خوصہ نے جو ہے وہ کیا تو اور پھر اس کے بعد یہ ریفرنس داخل کرنے کی اور پھر پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کی طرف سے آنے والا بیان تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دباؤ عدالتوں کے اوپر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کیس کو مزید پولیٹیسائز کر کے اور عوامی رائے جو ہے وہ اپنے حق میں لی جائے تو اس کا ابھی تک تو ان کو فیلحال تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ جب بھی اگریسیو پولیسی آتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمائیوں دلاور کے مقدمے کے اندر وہاں پر یہی کاروائی ہوتی رہی تو اس سے کوئی فروٹ فول ان کے اوپر وہ جو نہیں آسکے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریفرنس داخل کرنے کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ بھی جائے گا تو پہلے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر سوال یہ اٹھے گا کہ جیسے مزاہگلی نقوی کے خلاف جو کہ کل بینچ کا حصہ ہیں ان کے خلاف وہ شکایت موجود ہے پہلے سے ہی تو اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا تو ایک وہ لمبا پروسس ہے تو یہ پی ٹی کی ایک جارہانہ حکمت عملی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل کی سماعت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کی سٹیج کے اوپر اس کا سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا اور پھر اس کو معاملے کو الگ کر لیا گیا تھا لیکن یہاں پر اب جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے ونیٹی فورٹ تھی کہ اختیار کے حوالے سے جب بھی اختیار ایکسرسائز کرنے کی کوشش ہوگی تو پھر ہمیں جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس سردار تاریخ مسعود اور جسٹس یا یا افریدی جیسے نوٹ جو ہیں وہ پھر سامنے آتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کو جب تک پیکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی کہ اگر کل اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریلیف دینے کی بھی بات کی جائے تو میرا نہیں خیال ہے کہ عدالت اس طرف جائے گی دوسرا جو ہے وہ بلکل امید کی بات کرتے ہیں عابد زبیری صاحب کی جو ہے وہ پیٹیشن جو کہ کانسل آف کومن انٹرسٹ کے کانسل آف کومن انٹرسٹ جو ہے اس کے فیصلے کو قلعدم قرار دینے کے والے سے کافی عرصہ ہو گیا ابھی تک وہ اس کو فکس نہیں کیا گیا گو کہ اس میں نمبر لگ چکا ہے لیکن جہاں پہ یہ دوسری طرف یہ اتنا بڑا ریلیف اپیل کی سٹیج کے اوپر اور جبکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اپیلیں اگلے دن سماعت کے لئے مقرر ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ عدالت اس معاملے کے اوپر یا عمر عطا بندیال صاحب اب جبکہ ان کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے اتنے بیڑی کانسلورسی کے اندر خود کو انوالڈ کریں تو حسنان علی صاحب یہ جو پھر زیادہ نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کا معاملہ ہے تریکن صاحب بھی کہتی ہے کہ جب عدالت میں اس معاملے کو چیلنج کریں گے سی سی آئی کے فیصلے کو چیلنج کیا سپریم کورٹ بارڈن اور جس کی زیادہ بھی سماعت نہیں فکس ہوئی ہے پچیز دن باقی ہیں موجودہ چیف جسٹس یا پھر اگلے چیف جسٹس آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ بہرحال ایک قانونی پیچیدگی بنے گا ایک آئینی بہران ہوگا جو کہ ملک میں آ سکتا ہے جی بلکل شازیب یہ بلکل واضح ہے کہ اس ملک میں انتخابات کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ جو ہے فائنل سپریم کورٹ میں ہی ہونا ہے سپریم کورٹ ہی فیصلہ گو کہ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں میں اتنی یہ پاور لے لی ہے اور کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو تو آپ ہمارے پاس آئیں تو اب بھی جو لگ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اب بھی انڈریکٹلی یہی کہا گیا کہ آپ اس میٹر کو جو ڈیلیمٹیشن کا ہے اس میں آپ ہمارے پاس آ جائیں لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کیا اور کہا کہ ہم ڈیلیمٹیشن کریں گے اور نوے دن کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے لیکن ہم نے دیکھا کہ سعادی سپریم کورٹ بار کے صدر عابض زبیری انہوں نے پٹیشن کر دی بڑا ایڈوانٹیج یہ جو اس وقت جو ہے وہ یہ ہے عابض زبیری صاحب کو کہ ان کا جو مخالف گروپ ہے جو وقلاہ کا جو دھڑا انڈیپنڈنٹ گروپ جس کو آسمہ گروپ کہتے ہیں اس سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی پریسید آئی ہے کہ نوے دن کے اندر جو ہے انتخابات ہونے ہیں پروینشل بار کونسل کی بھی پریسید آئی ہیں پیوز پارٹی کا موقف بھی سکیں کیونکہ فل کورٹ اس طرح بننا نہیں ہے سپریم کورٹ پریکٹس انٹویجر ایکٹ کا جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے تو جسید قاضی فائصہ کسی بینٹ کا احسان نہیں ہوگے اور تیرہ اپریل سے وہ سپریم کورٹ کے معاملات ایک سٹے آرڈن سے چلا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جسید قاضی فائصہ کے ٹینور میں یہ معاملہ آنا ہے الیکشن کا اور جسید قاضی فائصہ پہ بھی یہ بڑا سب سے بڑا ٹیسٹ ان کا یہ ہی ہونا ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں یہ نوے دن کے اندر انتخابات کا معاملہ ہے یہ بھی بڑا ایک کانسٹویشن ریکارمنٹ ہے ڈین لیمٹیشن کی بھی ہے یہ انٹرپیٹیشن کا معاملہ بہرحال ہے اور یہ سپریم کورٹ نے ہی آخر میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور یہ اگر موجودہ چیف جسید جس کی چانسل کم ہے تو یہ جسید قاضی فائصہ جب عوضہ سنبھالیں گے تو شروع میں یہ معاملہ یہ ہی آئے گا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کرائسس ہوگا اور ہوگا تو فائصہ صاحب کے ٹینئور میں ہوگا اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لئے دیکھیں دالتوں کے لئے کچھ چیلنج کی بات کانسٹویشن کی انٹرپیٹیشن وہ کچھ چیلنج نہیں ہوتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب نے جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چلایا ہے اس کی وجہ سے شاید سپریم کورٹ آف پاکستان بجائے اس کے سپریم کورٹ کی طرح کام کرتی وہ ایک فرضی عدالت محیس جعفری نے اپنا آرٹیکل لکھا تھا کہ اس وہ روپ اختیار کر لیا کہ اس کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹ ہے اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے جو ابھی نیاب ترامیم کے کیس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ رد بھی ہو سکتا ہے اور برقرار بھی رہ سکتا ہے لیکن اگر برقرار رہا تو پھر اس کے بعد اس عرصے میں جس عرصے سے میں وہ نافذ العمل ہوگا اور کیونکہ وہ نافذ العمل اس وقت سے ہوگا جب ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ بنا تھا تو اس دوران ہونے والے 1843 کے تحت فیصلوں کی اتنی ہوگی سب سے بڑا چیلنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ ڈیوائیڈ جو ہے وہ کیسے ختم کی جائے اور اس کے راستے کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے لگتا نہیں ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے کے اختتام سے پہلے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کر سکیں اور جب یہ نہیں ہوگا تو پھر اگلی ایک صورتحال بنے گی اور وہ صورتحال یہ بنتی ہے کہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹے گا کیونکہ عمرتہ بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں تو پھر بینچ کی ری کانسٹیویشن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہوگا اور ایسی صورت میں جب اگر وہ پینڈنگ بھی ہو اور جیسے کہ ان جاج سہبان کی رائے ہے کہ فل کورٹ بنا دی جائے اور عمرتہ کازی فائزیسہ جو ہے وہ آ کے پہلے فل کورٹ بنا کے اور ون ایٹی فور تھری کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل درامت ہوگا اور ایک فل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی اس پر عمل نہ کرنا مسئلے کا حل اس کے لیے مسائل کھڑے جور کرے گا بہت شکریہ کنیرائی آپ نے سنی آگے معاملات کیسے ہونے جا رہے ہیں صدر مبنک کے حوالے سے تنازع آیا جس میں ان کے سیکیٹری نے بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ یہیں ختم ہو گیا ہے معاملہ آگے بڑھے گا کیا ہوگا بات کریں گے ایک برکے بعد مددہ بڑھے گا یہیس ایک ہے جس کے جیبیٹ کارڈ میں ہے جس کے جیبیٹ کارڈ میں ہے جس کے لیے جیبیٹ کارڈ سے ہوتی ہے ڈریکٹ پیمنٹ اب تو اٹیم کی لائن میں بھی لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہے نہیں ہے نا ہے نا ہے نا میں ہوں چند نواب جب کیشلیس پیمنٹ سے اتنی سمپل ہوں گی تو رشتہ لگے گا اب آپ کی ار پیمنٹ کے لیے جس کے جیبیٹ کارڈ ہے نا اب گھر ہر اینگل سے پورفیکٹ جی ایف سی بہترین پہ یقین گریلا دادیا جان کو کھانا پڑے گا ایک سکت تو جلدی کھانی کیا اب کپڑے تو خردورے ہو جائیں گے بلکل نہیں نیا سرپیکسل یہ زدی داغ نکالے پر ان کے سوفٹ پولز رکھی کپڑے نرم بنائے نیا سرپیکسل نیا سرپیکسل سینٹرل آئیکون کراچی شہر کے قلب میں رزویہ چورنگی نازم آباد کی پرائم لوکیشن پر تین چار اور پانچ کمروں کے الٹرا لاکجری اپارٹمنٹس بہترین شو رومز اور دکانے راکھتا کیجئے سٹار مارکٹنگ پرائیوٹ لیمٹ اتحاد ڈاؤن فیز ون موٹووے کنال روڈ اور ٹھوکر نیاز بیک سے صرف تین منٹ کی دوری پہ مین رائیوین روڈ پر واقعے ایک شاندار گیٹڈ کمیونٹی اتحاد ڈاؤن فیز ون مسید معلومات کے لیے 042-119-8877 بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے پالورس اور سالونز بند میری سٹائلیس نے کہا سالونز ہے تمہاری گھر پہ دلو سمود بال ترس می کیرٹن سمود کچھ ٹائم ہاں دھو ہمیں پوڑے دو منٹ تک ہاتھ دونے چاہیے تو جراسیم نہیں جائیں گے بانٹی تمہارا سابون سلو ہے کیا نیا لائف بار سپر فاسٹ ہینڈ ووش اب ویٹمینز کے ساتھ یہ دے آم سابون کے مقابلے جراسیم سے سو فیصد سٹرونگر حفاظت سب دس سیکنڈ میں کوکا کولا کے ساتھ جیتے ہر ہفتے اٹھارہ سو سی سی کار ساتھ ہی ہر کوٹ کے بدلے کسی بھی قریبی دکان سے حاصل کریں پانسو ایمل بوٹل موسیقی 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 موسیقا موسیقا چکن ریڈی ہے میں گلاب جامن نظر نی آ رہے موسیقا موسیقا جو اپنوں کو کھلانے کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے اس ماں کے لیے سٹینڈنگ اوویشن تو بنتا ہے نیو ڈالڈال سٹینڈپ پاؤچ ہم نے دیکھی کراچی کی تیز زندگی ہم نے دیکھے کراچی کی تیز زندگی ہم نے دیکھے کراچی کی تیز زندگی سچی لار لار ہے جی ٹوین سٹینڈیز کی تو بات الگ ہے ہی کیونکہ یہاں کے ماحول میں ہے بے فکری ہم نے دیکھے بہاولپور کے نوابی انداز اور فیصلہ باد کے لٹھے کی چھاپ دیکھی ہم نے پشاور کی میزبانی اور ساتھ ہی گجرہ والا کی پہلوانی بہاڑی جہاں سپنوں کو اڑان ملی یا سیالکوٹ جس سے کھیلوں کو شان نہیں پھر چاہے گجرات ہو یا سرگوڈا یا پھلوں کا شہر کوئٹا ان شہروں سے ملی ہمیں ایک مضبوط بہچان اور ملا ہوسلا جاری رکھنے کا اپنی پرواز کیونکہ ہم ہیں پاکستان کا امتیاز بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ سپریم دانے دار اتنے بڑے دانے اور اتنی ہی ذائقے دار سپریم جمعہ اپنا رمح سپریم دانے دار دانے ہیں اتنے بڑے کہ اسے سب مان جائیں اب آگئی ہے سپریم دانے دار میں بھی بڑا دانہ بڑی ذائقے دار سیبر پختونخواہ کے بڑگرام کے علاقے میں سات طلبہ سمیت آٹھ افراد کو ریسکیو کرنے کا آپریشن اب تک جاری ہے جو لاسٹ اپ ڈیٹ آئی تھی اس میں آئیس پی آر کے مطابق اب تک پانچ بچوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے باقی افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے پاک فوج کا آپریشن جاری ہے اس آپریشن کی قیادت جی او سی ایس ایس جی کر رہے ہیں اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات آئیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے آپریشن آگے بڑھا ہے کتنے مزید افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سیاسی معاملات کس طرف جا رہے ہیں اتوار سے مسلسل ہمیں ایک غیر یقینی کی صورتحال نظر آ رہی ہے جب سے صدر پاکستان نے ٹویٹ کیا تھا انہیں سیکیٹری کو عہدے سے ہٹایا تھا سیکیٹری نے جواب دے دیا تھا بات کریں گے آسمان شیلازی صاحبہ اور عمر شیمہ صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہیں دونوں کا بہت شکریہ آسمان صاحبہ ظاہر صدر صاحب نے بہت بڑا الزام لگایا اپنے سیکیٹری کو عہدے سے ہٹایا سیکیٹری نے جوابی خط لکھا اور یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہے کسی بھی فورم پر دینے کو تیار ہوں اب سپریم کورٹ تک تو معاملہ کی بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نوٹس لے یا عدالت اس معاملے کو دیکھیں اس کے علاوہ بھی کوئی تحقیقات ہوگی یا بس معاملہ آگے بڑھ جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ نگرہ حکومت تو کہہ رہی ہے قانون اپنی جگہ پر موجود ہے جی بہت شکریہ شاہزیب تاحال تو ایک اسلام آباد میں محیب سی خاموشی ہے اور یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش قائمہ بن سکتی ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی جو دو دن پہلے ان کا ٹویٹ آیا سنڈے کے دن اور اس کے بعد سے پھر جو حلچل مچی اس کے بعد وقار احمد صاحب کا خط آ گیا اور اس کے بعد آج حمیرہ احمد صاحبہ جن کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے انکار کر دیا اور یہ ایک ہم مختلف حلقوں کے اندر اس بات کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ایک ہائسٹ جو عودہ ہے پاکستان کا یعنی ریاست کے سربراہ کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی بنانا یا ان کی انویسٹیگیشن کرنا یہ ایک انتہائی الگ یعنی اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھنے کو نہیں ملا تو اس کے صورت میں کیا ہو سکتا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود صدر مملکت نے صرف اپنے سیکٹری کو ہٹایا ہے اور ان کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت ہمیں دکھائی نہیں دیتی یعنی اگر وہ اتنے زیادہ کنسرن تھے کہ وقار احمد صاحب نے یہاں تک جواب میں کہہ دیا کہ وہ ابھی بھی وہیں موجود ہے وہ تمام بل جو کہ صدر مملکت نے کہا ہے انہوں نے دستخط نہیں کیے تو انہوں نے کہا کہ وہ وہیں کہ وہیں موجود ہے اس کے باوجود کوئی اس معاملے کے اوپر صدر مملکت کا بیان نہ آنا کوئی ٹویٹ نہ آنا کوئی پریزیڈنسی سے ہلجل نہ ہونا کسی تحقیقات کا اعلان نہ ہونا اور دوسری طرف بھی خاموشی ہونا یعنی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں پر بہت سوچ سمجھ کے عمل کیا جائے گا مگر یہ کہنا کہ اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوں گی یا اس کے کونسیکوینسز نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ قبل از وقت ہوگا اس کے کونسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں اس پر تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں صرف طریقہ کار جو ہے میرا خیال ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے بچیبہ صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا اگر صدر پاکستان کی حکم عدولی ہوئی ہے تو ظاہر ایک بہت سنگین معاملہ ہے اس کے علاوہ جو سیکیٹری صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دستاویزی ثبوت کے ساتھ اپنے دفاع کے لئے تیار ہوں یہ ایک الگ سنگین معاملہ ہے قوانین جو بنے ہیں تو ان کے اوپر ویسے ہی تنقید ہو رہی ہے کہ جس قسم کے قوانین وہ تھے آگے بڑھے گا معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا کیونکہ نگرہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ تو اب قانون کی شکل میں موجود ہیں مگر دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ قانون نہیں بنے ہیں دیکھیں شادے میرے حلے کہ یہ گورنمنٹ کے لئے تو ایک اپرچونٹی آگئی ہے کہ وہ صدر کے لئے کوئی پریشانی پیدا کر سکتے ہیں اور صدر نے خود ایک جواز فراہم کیا ہے تو گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کرے گی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صدر کا محاسبہ ہو سکتا ہے یا صدر کے حلاف کوئی کاروئی ہو سکتی ہے تو اس معاملے میں صدر کی جو اگر کوئی سٹنگ پریزیڈنٹ آس کا اس کے حلاف کوئی کاروئی ایس اچھ ہو نہیں سکتی یہ چیز جو ہے چونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہو رہی ہیں کوئی پہلے کبھی کسی صدر نے اس طرح کا کام نہیں کیا جو کہ الوی صاحب نے کیا ہے تو ایسی کوئی نظیر بھی پہلے موجود نہیں ہے اور اب گورنمنٹ جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کا اس کی انویسٹیگیشن کرائے گی صدر کے حلاف کوئی کاروئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹ فائننگ کمیٹی قائم کی جائے گی اور بالحصوص جب جو سیکٹری ہیں ان کی طرف سے جواب بھی آگیا الزامات جو ہیں وہ صدر صاحب نے لگائے تھے سیکٹری اس میں ملزم تھے ان کی طرف سے جواب آگیا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب صدر صاحب جو ہیں جو ان کی جو انہوں نے ٹویٹ کیا یا جو اظہاری ندامت ہے یا اظہاری ملامت ہے یا جو انہوں نے اپنے سیکٹری پر الزام لگایا وہ ایک اوورال ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ایکسیسائز ہوئی ہے جس کا ایک تو سیکٹری بھی نہیں بدلیں گے سیکٹری انہیں کے ساتھ ان کو کام کرنا پڑے گا جو ملزم ہیں اور جو الزام لگانے والے ہیں وہ اکٹھے ہی کام کریں گے باقی جو ہمیرہ احمد ہیں ان کے بارے میں یہ آج میڈیا میں چلیں بھی باتیں میں نے کوئی چیک بھی کرایا اور مجھے یہ پتا چلا کہ چونکہ ان کی ابھی نئی تئین آتی ہوئی تھی جو ہیریٹیج وی این ہے جو ہماری وزارت سقافت ہے ادھر ان کی ایزا سیکٹری نئی تئین آتی ہوئی تھی اور انہوں نے کل ابھی چارج سنبھالا تھا تو جب ان کو پوچھا گیا صدر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تو پہلے وزیراعظم آفیس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جانا چاہتی ہیں انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے آج ہی چارج سنبھالا ہے باقی میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلے جاتی ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں ادھر ہی رہوں گی یعنی کہ میری کوئی اس بارے میں کوئی ایسی رائے نہیں ہیں یعنی کہ میرے لیے دونوں جگہ پر کام کرنا یا کوئی تیسری جگہ پر بھی بھی بھیجنے کہ میں ادھر چلے جاؤں گی اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ وی این ہے انہوں نے بھی پوچھا تو ان کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا اور اگر میں ان کا بھی اگر آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں تو جب پی ڈی ایم کی گرمنٹ تھی تو ہمیرا جو ہیں یہ سیکٹری نارکوٹیکس تھی ہیں اس سے پہلے یہ انہی صدر کے ساتھ یعنی کہ صدر علوی کے ساتھ وہ ایکٹنگ سیکٹری کے طور پر بھی کام کر چکی ہیں تو جب ان کی بائیسویں میں پرموشن ہوئی تو ان کو سیکٹری نارکوٹیکس بنایا گیا اور یہ جو شازین بگتی تھے ان کے ساتھ تھی تو ادھر بھی ان کا ایک احتلاف سامنے آیا کہ شازین جو ہیں وہ چارے تھے کہ کوئی بنگ کے حوالے سے بنگ کو قانونی اس کو لیگلائز کیا جائے جو کہ ایک ڈرگ بھی ہے تو اس پہ کوئی ان کا احتلاف چل رہا تھا جی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ وزارت داہلہ وزارت قانون اور وزارت حرجہ سے اس بارے میں رائے لیں کیونکہ فیٹف سے ہم ابھی نئے نے نکلے ہیں کوئی ہمارے لیے ایک نئے آئیشو کریئٹ نہ ہو جائے تو یہی جو احتلاف ہے وہ سبب بنا کے ان کی ادھر سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا تھا تو اس کے بعد سے جب جو ہی یہ نگران دو رہا ہے تو جو ان کو نئی اسائنمنٹ ملی وہ ثقافت کی تھی جس کا انہوں نے کل ہی چارج سنبھالیا ہے اور اس دوران صدر صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے تو اس معاملے میں انہوں نے کوئی اپنی واضح رائے نہیں دی تو مجھے یہ لگ رہا ہے ابھی کوئی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا بھی کوئی کہنا ہے کہ یہ اب چونکہ الیکشن کا فیض شروع ہو گیا تو جو تقرری تبادلے جو ہو چکے تھے وہ ہی رہیں گے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں آپ نے سیکٹی جن پر الزام لگائے ہیں انہی کے ساتھ گزارہ کریں گے اور جو ہے مل کر جو ہیں وہ جو فیکٹ فائنڈی کمیٹی کو بھی سوال و جواب کا سسلہ ان کا چلتا رہے گا آسما صاحبہ ایسی صورت میں ذرا ایک توشہ خانہ کا معاملہ ہے جس میں گرفتار ہیں عمران خان صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو معاملہ ہوا اس کے بعد تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی بات کر رہی ہے سائفر کے معاملے پر الگ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں شامی متقرشی صاحب اریسٹڈ ہیں کوئی ریلیف کا امکان نظر آتا ہے اس سارے کے سارے سیناریو میں ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ تیاری نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر چوبیس اگست تک جو ہے وہ اب معاملہ چلا گیا تو ریلیف تو عدالت کے اختیار میں ہے کہ وہ اس معاملے پر کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے وہ جس طرح کا ردعمل وہ دے رہی ہے اور جس طرح سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر پریشر ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ انپریسیڈنٹیڈ ہے جو تھوڑے پہلے ہم نے علامیہ بھی دیکھا ہے ان کے حوالے سے تو وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے سپریم کورٹ کے اندر کل ایک بہت اہم کیس اسی معاملے کے اوپر ہے جس پہ متفرق جو درخواستے ہیں خان صاحب کی وہ ان کو سنا جائے گا اس کے اوپر اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے امکانات ہر چیز کے موجود ہوتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ دونوں جو قوانین ہیں ان کے تحت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی جو چیئرمن تحریک انصاف ہیں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے اور اس کے اوپر پروسیکیوشن بہت جلدی شروع ہو جائے گی تو اگر یہاں سے ان کو ریلیف مل بھی جائے گا تو امکان اس بات کا ہے کہ یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ والے جو معاملے کے اندر یا سائفر کی تحقیقات کے اندر وہ شاید اندر ہی رہے اور ظاہر ہے کہ اگر وہ گرفتار ہیں اور وہیں پہ گرفتاری ان کی ڈال دی گئی ہے تو وہ فوری طور پر انتظامیہ جو ہے ان کو وہیں پہ رکھے گی تو لگتا ایسے نہیں ہے کہ کوئی بہت جلد ریلیف کا امکان ہو لیکن سپریم کورٹ میں بہت سا ہی چیزیں ہوتی ہیں ہو رہی ہیں اور اگر بینچ آپ دیکھ رہے ہیں جو بینچ ہے وہ اس میں بھی چیف جیسے صاحب دیکھنے کے لائک ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر اس کے اوپر کیا صورتحال سامنے آتی ہے البتہ جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی جو جماعت ہے اس وقت جس میں زیادہ وکلہ ہیں وہ ایک لگتا ایسے ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی بہت جلد ممکن نہیں ہے اور ان پہ پریشر جو ہے وہ پارٹی کا اور خود خان صاحب کا بھی بہت زیادہ ہے جو ان کی ملاقات اپنے لائرز کے ساتھ ہے جو بنتا بھی ہے کسی بھی قیدی کا کسی بھی حوالے سے لیکن آج جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ اگر اگلی پیشی کے اوپر بھی اسی طرح کے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوئے یا تاخیر ہوئی یا تاخیری حربے ہوئے دونوں طرف سے ظاہر ہے کہ خان صاحب کی طرف سے تو نہیں ہوں گے لیکن اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئے تو پھر تحریک انصاف کے جو لائرز ہیں ان کا جو لبو لہجہ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت آپ دیکھیں شدید غصے میں ہیں وہ عمر شیمان صاحب ایک بحث یہ ہے کہ جی نئے قانون بنے یا نہیں بنے اور پھر دوسری بحث یہ ہے کہ بن گئے تو عمران خان صاحب یا پھر شابیمت قرشی صاحب کا جو سائفر کا معاملہ آفیشل سیکٹر ایکٹ میں وہ ترمیم شدہ قانون کے تحت ہوگا یا پرانے قانون کے تحت میں آپ کا اور عزیز صاحب کا جو پروگرام میں ٹاک شاک اس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی بات ہوئی ہے ایف آئی اے کے ذرائع سے کیا کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کے ذرائع کہ نئے قانون میں ترمیم سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ترمیم شدہ نہ ہو اور وہ قانون نہ ایگزسٹ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے دیکھیں اس بارے میں ایف آئی اے کے لوگ ان کی یہ اپینین ہے کہ چونکہ عمران حان پر جب ایف آئی آ روئی تو یہ ایمپارٹنٹ ہے کہ اس ٹائم کون سا قانون لگو تھا کون سا قانون نافذ تھا تو وہ جو نئے والا قانون ہے جو ترمیم شدہ ہے یعنی کہ وہ نہیں تھا تو ان پر جو کاروئی ہوگی وہ پرانی قانون کے تحتی ہوگی اس پر کوئی ایسا نئے قانون کا اطلاق اس حوالے سے نہیں ہوگا بہت شکریہ گفتگو ناظرین آپ نے سنیئے پرامی بریکش شامل کرتے ہیں اور عام خبر اس پر بات کریں گے بریک کے بعد کون مزاکی بات نہیں ہے لیکن اب آیا ہے ایزی لیکس ہرول فرمیلہ قدرتی طور پر کب سے مکمل نجات اس کے کوئی مزر اثرات بھی نہیں ہوتے اور اب اس کے عادی بھی نہیں بڑھتے اتحاد ڈاؤن فیز ون موٹووے کنال روڈ اور ٹھوکر نیاز بیک سے صرف تین منٹ کی دوری پہ مین رائیوین روڈ پر واقع ایک شاندار گیٹڈ کمیونٹی اتحاد ڈاؤن فیز ون مزید معلومات کے لیے 042-111-998877 رنگیر ہے ہمیشہ تیری میری کہانیاں کہانیاں weathercoat glow 365 berger paints trusted worldwide میری گھر والے روز شاک سے کھانا کھاتے ہیں ایسے کنال چکن کی صرف ستہ روپے میں دے چکن کا اسلی مسا تو اب سمجھوتا کیسا دبال دانیدار کا بڑا دانا دے بہترین رنگ خوشبو اور زائتا تو چلتی رہے تم ہے ایک اور کپچھا سنا ریڈی ہو گئی پھپو اور سب آتے ہی ہوں گے ریڈی امی واہ بڑا گلو ہے چہرے پہ پر یہ کوٹ کے کپڑے آج کوٹ کیس ہے نا امی اتنے سالوں بعد پھپو سے ایسے ملو گی تو انہیں بھی دیکھنے دیں چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو گلو این لبلی اس کے ملٹی وائٹمینز گہرائی تک جائیں دافتھبے گھٹائیں دے اندر سے گلو واہ ملک پیملی کی پہلی لویر چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو لالا ایک چاہ دو سوپر سانٹ بیکس لاتا ہے پاک ویو بیچ رزورت کراچی پاکستان's 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 five-star beach resort مما مما ممبر باتفر ممبر باتفر م penalی حسdd ملک الخلاف اس ماں کے لئے سٹینڈنگ أوویشن نوڈاڈا سٹینڈاڈا موسیقی اور ساتھ ہی گجرہ والا کی پہلوانی بہاری جہاں سپنوں کو گڑان ملی یا سیالکوٹ جس سے کھیلوں کو شان ملی پھر چاہے گجرات ہو یا سرگودہ یا پھلوں کا شہر کوئٹا ان شہروں سے ملی ہمیں ایک مضبوط بہچان اور ملا حوصلہ جاری رکھنے کا اپنی پرواز کیونکہ ہم ہیں پاکستان کا امتیاز بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ رابیہ کا بیسٹ فرین اس کا کیمرہ اور کتنا کھیچوگی امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی جب تک دکھاؤں گی نہیں رکھوں گی نہیں میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی جراسیم کو بھی نہیں اسی لیے لائف بوئی بڑے خوابوں کو دیں لائف بوئی کی بڑی حفاظت جو دے جراسیم سے سو فیصد یقینی حفاظت امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئے سینٹرل آئیکون کراچی شہر کے قلب میں رزویہ چورنگی نازم آباد کی پرائم لوکیشن پر تین چار اور پانچ کمروں کے الٹرا لاکجری اپارٹمنٹس بہترین شو رومز اور دکانے رابطہ کیجئے سٹار مارکٹنگ پرائیوٹ لیمیٹ کوئی مزاقی بات نہیں ہے لیکن اب آیا ہے ایزی لیکس ہرول فرمیلہ قدرتی طور پر کب سے مکمل نے جاہا تھا اس کے کوئی مزر اثرات بھی نہیں ہوتے اور آپ اس کے عادی بھی نہیں بڑھتے میری گھر والے روز شاک سے کھانا کھاتے ہیں ایسے کنور چکن کی صرف ستر روپے میں دے چکن کا اصلی مزا تو اب سمجھوتا کیسا ہفتے میں ہفتے میں ہفتے میں ہفتے بھر ایسے دا سرف ایکسل ہفتا پیک 99 روپے میں چلے پورا ہفتا کپلی مورٹی تانسی تھی جو مزر سے ڈینگڈان کھاتی تھی بھر وہ روز پھلا تھی پر ٹاتوز خود پہ لگاتی تھی ڈینگڈانگ ڈینگڈانگ بابل ہلا حال کی ڈینگڈانگ بابل ڈینگڈانگ بابل کوئی مزاکی بات نہیں ہے لیکن اب آیا ہے ایزی لیکس ہرول فارمولا قدرتی طور پر کب سے مکمل نجات اس کے کوئی مزر اثرات بھی نہیں ہوتے اور آپ اس کے عادی بھی نہیں بڑھتے نیو ڈالڈا سٹینڈپ پاؤچ ایزی ٹو پوہ ایزی ٹو کک ایزی ٹو کک ایزی ٹو کک ایزی ٹو پویشن قرار ہے اور آج ڈالر انٹر بینک میں دو سو نینانوے روپے کی ریکارڈ ستا پر پہنچ گیا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں آج تین سو بارہ روپے تک بھی ڈالر دستیاب تھا ریٹ تین سو چھے روپے کا بتایا جا رہا تھا انٹر بینک میں روپیا مزید ایک روپے اٹھاسی پیسے گر گیا مگر یہ سکت مسئلہ یہ ہے کہ روپیا ایک طرف انٹر بینک میں گر رہا ہے تو دوسری طرف اوپن مارکٹ میں بھی مزید گر رہا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اوپن مارکٹ میں روپے کی قدر نہیں سملے گی تو انٹر بینک میں ڈالر مزید بڑھے گا کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط کے تحت پانچ دنوں میں انٹر بینک اور اوپن مارکٹ کے ریٹ میں اوسط فرق ایک اشاریہ دو پانچ پیسے سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی تقریباً چار روپے اسے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جولائی کے مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک بار پھر واپس آگیا ہے اور اسی کروڑ ڈالرس رہا ہے اور اس کی وجہ برامداد اور ترسیلات ازر کا گرنا اور اس کے ساتھ ساتھ درامداد کا بیک لاؤگ کلیئر کرنا ہے جولائی کے مہینے میں برامداد صرف دو اشاریہ ایک ارب ڈالرس اور ترسیلات ازر صرف دو ارب ڈالرس رہی جو اس مالی سال کے برامداد کے تیس ارب ڈالرس اور ترسیلات ازر کے تیس ارب ڈالرس کے ٹارگٹ کے حساب سے بہت کم ہے دوسری طرف حکومت نے پورے سال کے لیے ایف بی آر کے ریوی نیوز میں تیس فیصد اضافہ کا ٹارگٹ رکھا ہے مگر جولائی کے مہینے میں ایف بی آر کے ریوی نیوز میں محض سترہ فیصد کی گروت نظر آئی ہے جو مالی سال کے پہلے مہینے کے لیے اچھا آغاز نہیں بات کریں گے موشنی تذیر کر خورم شیزاد صاحب مجھے خورم شیزاد صاحب بہت شکریہ مسلسل روپے پر پریشر ہے اوپن مارکٹ میں بھی پھر ہم نے نظر آ رہا ہے کہ وہ فالو ہو رہا ہے انٹر بینک میں بھی یہ کیا وجوہات نظر آتی ہیں شکریہ شازے دیکھیں سب سے بڑی جو پرابلم ہے یہ جو اسٹریکشل بینچمارک ہے 1.25% کا کہ آپ جو ہے اوپن مارکٹ جو ریٹ ہوگا وہ تقریبا 1.25% گیاب کے ساتھ ہوگا انٹر بینک کا یہ ان اٹس سیلف جو ہے وہ سعی سٹریٹیجی نہیں یہ سعی پولیسی یہ کہلیں کہ اس بینچمارک کو ریوائز کرنا ہوگا ریویزٹ کرنا ہوگا ایمیف کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اوورال پورے سال کی ہماری فائنانسنگ نیڈز دیکھیں تو وہ 35 ارب ڈالر ہیں یعنی کہ 22-23 ارب ڈالر کا آپ نے جو ہے وہ کرزالہ کرنا ہے بیرونی اور اس کے ساتھ تقریبا کوئی 10-11 ارب ڈالر کا آپ کو ڈالر بلین ڈالر چاہیے آپ کو جو کہ آپ کو اکانومی رن کرنے کے لیے چاہیے کرنیڈ اکاونٹ ڈیپسٹ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے اپنے پیرو پر کھڑی ہوگی تو یہ اگر ٹوٹل 35 ملین ڈالر کی ریکوائیمنٹ ہے تو نیٹ ریکوائیمنٹ پر ڈے نکلتی ہے 95 ملین ڈالر یعنی کہ ڈیمانڈ جو ہے آپ کی ڈالر کی وہ 95 ملین ڈالر پر ڈے کی ہے اور اپن مارکٹ کے اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو رفلی 4 سے 5 ملین ڈالر تک آ گئی ہے یہ پہلے ہوتی تھی کوئی 10-15 ملین ڈالر اب کم ہوئی ہے پچھے 2-3 مہینوں میں تو میرا پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ 95% اگر انٹر بینک جو ہے مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے ڈالر کی تو جو ریٹ ہے وہ اپن مارکٹ تو ڈرائیب کر رہی ہے کیونکہ اپن مارکٹ میں بھی دو مارکٹس ہیں ایک تو وہی حوالہ ہندی کی مارکٹ ہے دوسری انفارمل مارکٹ اٹسیلف ہے جو اپن مارکٹ ہے تو پرابلم یہ ہے کہ اگر اپن مارکٹ ڈرائیب کرے گی 95% جو والیم کر رہا ہے اس مارکٹ کو تو آپ کیا یہ ریٹ رکے گا نہیں یہ انیسیسریلی جو ہے وہ ڈیویلیشن ہوتی جائے گی جو کہ ہمیں اتنی ریکوائیڈ بھی نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے بس ہم مگر مگر جو 1.25% آئیم ایف نے رکھا وہ اس وجہ سے رکھا کہ پہلے انٹر بینک کو منیج کیا جارہا تھا گورنمنٹ انٹروین کرتی تھی جس کے لئے سے اوپن مارکٹ انٹر بینک کا فرق بڑھ گیا ریمٹنسیز ہماری مسلسل گرنا شروع ہو گئی اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں نہ ریمٹنسیز کا نمبر اچھا ہے نہ ایکسپورٹس کا اچھا ہے تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشل ہی جب مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے ایبسولوٹی دیکھیں اب وہ پالیسی نہیں ہے وہ پچھلی گرمنٹ کی پالیسی تھی اب سٹیٹ بینک کے پاس یہ پالی انٹروینشن کرنے کا سٹیٹ بینک کا اس بی ہے ہوا ہے اس بی کے اندر سٹریٹیجیک ڈاکمنٹ جاتا ہے اسٹیٹ بینک کا کہ اس نے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے تو وہ آپ آلیڈی دے چکے ہیں تو انٹر بینک جو ہے آلیڈی اب جو ہے مارکٹ ڈرون ہے اور وہ دیکھیں زیادہ فارمل مارکٹ ہے زیادہ ویل ریگولیٹڈ مارکٹ ہے ویل گورنڈ مارکٹ ہے اور نائنٹی پائی پسنٹ والنگ ماہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ اس مارکٹ کا ریٹ جو ہے فالو کیا جائے رادہ دین یہ کہ یہ پائی پسنٹ مارکٹ جس میں دو ریٹ چلنے شاہد ہے اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے پاسپورٹ ہے آپ کے پاس جو ہے ویزا ہے تو آپ کو وہ ریٹ ملے گا جو کہ افشل ریٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں وہ اس وقت تھا جب آپ انٹر بینک کو کنٹرول کر رہے تھے آٹیفیشلی آج آٹیفیشلی کنٹرول نہیں کر رہے کیونکہ دیکھیں ایمپورٹس کھل رہی ہیں آپ کو روپیہ ویق رہے گا یہ بات ٹھیک ہے چھے ایرے ڈالر کی آپ کو ڈیٹ کی سروسنگ بھی کر دیئے پھر اگلے چھے مہینوں میں پھر آپ کے ایلسیز ریٹائر ہو رہی ہیں پھر آپ کے انٹر بینک کو فالو کرنا پڑے گا اگر انٹر بینک فالو نہیں کرتی تو وہی ہوگا شازیب کہ ریمیٹنسز پھر اوپن مارکٹ میں اترنا شروع ہو جائیں گی حوالہ ہنڈی مارکٹ اور مزید بڑھ جائے گی اس مامل ہی شروع ہو جائیں گی تو آپ کو آپ کو سٹرنٹن کرنا ہے انٹر بینک مارکٹ کو اس کو آپ نے ڈیمانڈ سپلائی بیس کرنا ہے وہ صحیح مارکٹ ہے اس کی وجہ سے یہ مارکٹ بھی رہے گی جیسے پہلا ہوتا تھا لیکن جو بیچ میں پیچ آیا تھا یہ بیسکلی اس لیے تھا کہ انٹر بینک کو کنٹرول کیا جارہا اب نہیں کنٹرول کیا جارہا تو میرے خال میں اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے ادھوائز آپ یہ دیکھیں گے بہت زیادہ روپی جو ہے وہ ڈیویلی ہو جائے گا آپ کے دو اس میں آؤٹکمز ہوگے انفلیشن آپ کی رکھے گی نہیں 42% انفلیشن کانٹرول ہوتی ہے انپورٹ پرائسز کی وجہ سے اور اگر یہ ڈیویلیشن چلتی رہے انٹر بینک اگر اوپن مارکٹ کو فالو کرتا رہا جو کہ انفرمال مارکٹ ہے تو آپ کے دیویلیشن اتری زیادہ ہو جائے گی آپ کی کرزیں بڑھ جائیں گے دس روپے بڑھنے سے بہت شکریہ بہت شکریہ گسازت سنید تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے تقریباً کئی گھنٹوں بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز کی نگرانی میں ہونے والا علائی بڑھ گرام ریسکیو آپریشن مکمل تمام آٹھ افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے صبح پونے آٹھ بجے یہ شیئر لیفت جو تھی یہ پھنس گئی تھی یہ ڈالی لیفت پھنس گئی تھی اور رات پونے گیارہ بجے اعلان کیا گیا کہ تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بڑھ گرام کے علاقے علائی میں واقع جو کارچئر لیفت تھی جس کے ڈالی لیفت بھی کہا جاتا ہے ایک پہاڑ کے سرے سے دوسرے پہاڑ تک جاننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے صبح پونے آٹھ بجے یہ پھنس گئی تھی اور ایک جانب اس کا ایک تار ٹوڑ گیا تھا جس کے باعث یہ اپنا توازن کھو گئی تھی اور ہوا میں مولدہ خو گئی تھی سات بچے اور ایک شخص اس میں محصول ہو کر رہ گئے تھے اور تقریباً سولہ گھنٹے بعد یہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا ہے نمائندہ جیو نیوز رسول داورد ہمارے ساتھ موجود ہیں رسول داورد کیا بتایا گیا ایس پی آر کی جانب سے جی بلکل خوشخبری کی خبر ہے کہ آٹھ افراد جو پنسے ہوئے تھے چیئر لیفٹ میں وہ تمام کے تمام اس وقت اس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ابھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ترجمان سے بھی ہماری بات ہوئی انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے جو آپریشن جاری تھا جس میں سیکیورٹی فورسیز اور اس کے علاوہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو موقامی افراد ان سب نے اپنے اپنے حصے کی کوشش کی ہے تو اس وقت جو دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس طریقے سے باقی افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے اور اس وقت تمام آٹھ کے آٹھ افراد ریسکیو ہو چکے ہیں ہاں لائی بٹاگرام میں جو ایک ڈولی کے اندر جو کچھ لوگ پنسے ہوئے تھے اس میں ٹیچر بھی تھے اس میں سٹوڈنٹ بھی تھے تو سب کو اس وقت ریسکیو کیا گیا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے مقامی لوگوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کافی مشکل پریشن تھا کیونکہ اس میں چار ہیلیکاپٹر نے بھی حصہ لیا اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز ہے انہوں نے بھی اس میں کافی کوشش کیا اور ساتھ ساتھ جو ریسکیو ان انٹوٹو کے ادارہ ہے ان کے بھی لوگ اس میں تے رضاکار بھی یہاں پہ موجود تھے مقامی لوگوں نے بھی اپنے ٹرکس بتایا اور اپنے طریقے سے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کہا گیا جس پر بہت شکریہ بہت شکریہ رسول دعویڑ ہمیں بتا رہے تھے اچھی خبر آئے رہی ہے علائی بڑگرام سے جہاں چیئر لیفٹ میں پھسے تمام آٹھ افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے ساتھ اس میں سے بچے تھے ایک شخص تھا جو کہ استاد تھا اور ان تمام کو اب ریسکیو کر لیا گیا ہے یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کوکا کولا کے ساتھ جیتے ہر ہفتے اٹھارہ سو سی سی کار کیاپ کے اندر فورٹ ڈھونڈے مسٹ کال دیں کال بیک آنے پر کوڈ اینٹر کریں اور جیتے ہر ہفتے اٹھارہ سو سی سی کار اسی لیے ٹیلے نور پہ کم میں مور سے زیادہ پائدہ ہر بار ہو ٹیلے نور 4G جو ہر پاکستانی چاہے میں نے باقی سارے کام کر لی ہیں اب اندر کی ڈسٹنگ آپ کی ذمہ داری ہے بیگم جو آپ کا حکم چاوڑا الیومینیم صرف ساؤنڈ پروف ہی نہیں بلکہ ڈسٹ پروف بھی ہے ڈسٹ اندر آئے گی تو ڈسٹنگ ہوں گی نا چاوڑا الیومینیم اندر کا سکون ساپ جی آپ کے لیے کچھ لاؤں لائن اس سے بڑا رین کوٹ ہے آپ کے لیے نائی گھر کے لیے گھر کے لیے ہاں گھر کے لیے بھائی صاحب بارش سے گھر کی بچت ایسے نہیں ایسے ہوگی ڈائیمنڈ ویدر ڈیفینڈر گھر پر کروائیں بارش اور دھوپ سمیت موسم کی سفتی سے بے فکر ہو جائیں ڈائیمنڈ پیٹس پاکستان's نمبر ون پیٹ اتحاد ڈان فیز ون آسان اقساد پر محیر انویسمنٹ پلان بکنگ صرف بیس فی ست سے اور بروقت قبضہ یقینی مزید معلومات لیے اتحاد ڈان فیز ون رائیون روڈ لہور 042-111-99-88-77 ریشائن ویدر ڈسپاکس پاڑ لے 24 karat gold gleam cream bleach جو آپ کے ناپسندیدہ بالوں کو bleach کرے پاکستان کی پہلی 24 karat cream bleach جو melanin کو کم کرے اور رنگت نکھارے پاڑ لے 24 karat gold gleam cream bleach جب stylo پہ لگے گی up to 51% آف کی سیل وہ بھی in stores and online یہی تو ہوگا stylo جو چاہو پو پاؤ جیو نیوز کلوک کے لیے تعوون کیا ہے جب stylo پہ لگے گی up to 51% آف کی سیل stylo جو چاہو پو پاؤ جیو ہیڈلائن نیوز کے لیے تعوون کیا ہے سیو گاتھ سے نہانا جنس دور رگانا عام آرٹ کے آرٹ افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا نگرہ مزیر اعظم انوار اللہ کاخر کا کہنا ہے کہ نگرہ حکومت محدود وقت کے لیے آئی ہے کوشش ہوگی غیر جانت دارانہ اور آزادانہ الیکشن کو ممکن بنایا جائے الیکٹرل پروسس کو مانیٹر کرنے کے لیے تمام توانائیاں سرف کریں گے اور لائن اف کنٹرول پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے شیحی کی حلاقت پر پاکستان کا شدید احتجاج بھارتی نازم امور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی نازم الامور پر واضح کیا گیا کہ اس طرح کے اقدامات دوہزار تین کے سیز فائر موہدے کی خلاف مرضی ہیں اوہ اہم بیوریفو اتنے شیمپو ٹرائے کیے پھر بھی نہیں مل اپنے مرسی کے ریزلٹس ٹرائی پینڈی جس میں ہے پرو بی پاہ ہلا جو والوں کو مصبور بینائیں اور گرنے سے روکے اپ ٹو نائیٹی سیون پرسینť مور تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے علائی بھٹا گرام میں چیئر لفٹ ہم فسے آٹھ کے آٹھ افراد کو بحفاظت رسکیو کر لیا گیا ہے صبح ساتھ بجھ کر پہنٹالس منٹ پر یہ تمام افراد جن میں ستاد بچے اور ایک شخص شامل تھا یہ فس گئے تھے چیئر لفٹ کا رسہ ٹوٹنے کے باعث اور ہوا میں مولک تھے گیارہ بجھ کر پہنٹالس منٹ پر رسکیو آپریشن کا آغاز ہوا جو مختلف مراحل سے ہوتا ہوا رات پونے گیارہ بجھے مکمل ہوا اور تمام آٹھ کے آٹھ افراد کو رسکیو کرنے کا اعلان کر دیا گیا وزیراعظم نے قوم کو مبارک بات دی ہے بچوں کے بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے وزیراعظم کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام بچے محفوظ رہے وزیراعظم انوار الحق کاکر کی قوم کو مبارک بات نمائیدہ جیو نیوز رسول داوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں رسول داوڑ ہمیں بتائیے گا یہ کب مکمل ہوا رسکیو کا عمل اور کیا تمام افراد اپنے علاقے میں پہنچ چکے ہیں جی بالکل یہ خیبر پختم خواہ کے ظلہ وٹاگرام کے علاقہ علاہی میں جو شیئر لیفت میں پنسے سٹوڈنٹ ہے اور اس کے جا ساتے ذاتے وہ ابھی ہماری بات ہوئی ہے ترجمان رسکیو ون انٹوٹو کے بلال فیضی سے انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام جو طلباتے اور اساتے ذاتے کچھ خبری کی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی طویل جدجہد کے بعد بحفاظت سب کو اب رسکیو کر لیا گیا ہے اور اس میں جو طلباتے ارفان نیاز محمد رزوان گلفاراز شیر نواز عبرار تاولا عسامہ یعنی جتنے بھی آٹھ کے آٹھ افراد جو وہاں پہ ایک چیار لیفٹ میں پن سے ہوئے تھے وہ اب اس وقت رسکیو اس کو کر لیا گیا ہے اس میں سیکیورٹی فورسز اور رسکیو ون ان ٹو ٹو کے دارے اور مقامی جو لوگ تھے جائنٹلی ہر کسی نے اپنے حصے کی کوشش کی ہے کیونکہ کافی انچائی پہ بھی تا چار علیکاپٹروں کی مدد سے پہلے کوشش کی گئی کہ اس کو رسکیو کیا جا سکے پھر تاریکی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس اپریشن کے دوران کافی بڑا اپریشن تھا اب لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں خوشیہ مناتے ہیں کہ ایک تو تمام کے تمام آٹھ افراد اس وقت زندہ اور صحیح سلامت واپس لائے گئے ہیں اس چیار لیفٹ سے مقامی لوگوں نے بھی اس میں کافی محنت کی ہے بہت شکریہ رسول تاورہ میں میں اچھی خبر دے رہے تھے تمام آٹھ افراد کو رسکیو کر لیا گیا ہے ساتھ بچے ایک شخص جو کے چیار لیفٹ پتے ہوئے تھے علائی بھٹا گرام میں اب وہ محفوظ مقام پر اپنے گھروں کو پہنچ سکے ہیں اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام آپس کی بات موسیقا 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 اسلام علیکم کراچی سے میں ہوں ولید احمد اور پروگرام ہے آپس کی بات عوام کے ساتھ میں ہوں ندیم کاؤسر کوئٹا سے میں ہوں بچاور سے نادیا سبوہی میں ہوں زرغون شاہ جنوان شہروں راول پنڈی اور اسلام آباد سے لاہور سے میں ہوں ادنان ملک پاکستان کی عمر 76 برس ہے لیکن محکمہ ریلوے کی عمر 162 برس ہے جب یہاں پر انگریز حکومت کر رہے تھے تو کراچی سے کوٹی تک 1800 اکسٹ میں ٹریک بچھایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ ریلوے ٹریک بڑھتا گیا اس وقت تقریبا جو ریلوے کا ٹریک ہے وہ گیارہ ہزار کلومیٹر کا ہے جو ریلوے کا روٹ ہے وہ ساڑھے ساتھ ہزار کلومیٹر کا ہے پانسو بارہ ریلوے اسٹیشن ہے کموں بیش سوٹ سوٹ ٹرینیں چلتی ہیں پاکستان میں ٹرین حادثات آئے دن کا معمول بن چکے ہیں صرف چند روز پہلے یعنی چھے آگست کو نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریکس پٹڑی سے اتر گئی اس حادثے میں بتیس افراد جام بھاک ہوئے جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہوئے صرف دوہزار تیرہ سے دوہزار اکیس تک مختلف ٹرین حادثات میں دو سو کے قریب پاکستانی اپنی جانوں سے گئے پاکستان ریلوے محض ایک ادارہ ہی نہیں یہ کروڑوں پاکستانیوں کا رومانس ہے یہ پاکستان کی ترقی کامیابی اور خوشحالی کی زمانت سمجھا جاتا ہے ریل کا پایا جب چلتا ہے تو پاکستان بھی خوشحال اور مضبوط بنتا ہے اس سقت ہم موجودے پشاور شہر کے ریلوے سٹیشن پر آج ہم بات کریں گے پشاور ڈیویجن کے زیرے نگرانی چلنے والے مختلف ریلوے سٹیشن ان ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافروں کے مسائل کے حوالے سے اور جو ملازمین ہیں ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے مسافر جو ہے ریلوے کی کارکتگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں کچھ لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ ٹرین کا کرایا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہاں آپ جا رہے ہیں کتنا آپ نے کرایا دیا ہے تین ہزار تین سو پچاس روپے صرف ٹکٹ خرید ہے ہم نے سیٹے نہ بڑھتے ہیں تو یہ زیادہ ہے اس سے پہلے آپ جاتے رہے ہیں جی میں تقریباً دو سال پہلے جاتا تھا گیارہ سو روپے کے ٹکٹ میروں کو ملتا تھا ایک پہلے تیرہ سو روپے میں ہم جاہے کرتے تھے آج ہم سہتی سو روپے خود جاتے ہیں بچوں کا انیس سو روپے کا ٹکٹ دیکھ اب اس پہ چاڑے چار سو روپے لکھے ہوئے ہیں مجھ سے گیارہ سو تیس روپے لیے گئے ہیں جیکمہ آباد گئے میں نے ان کو کہا سر یہ ٹکٹ یہ میں نے تو نہیں لکھے ہیں گورنمنٹ کا لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو کیوں کٹا گولہ لینا ہے لہنے تو چھوڑ دو اب مجبوری کیا تھا اس مدد تو جانا ہے تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے جو ان لوگوں نے تباہ ورباد کر کے رکھ دیا آپ بتائیں کہ آپ ٹرین میں سفر کرتی ہیں تو یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ کہ کتنا سفر کرتی ہیں سال میں ایک دفعہ جاتی ہیں یا روزانہ کی بنیاد پر یہ بتاتے ہیں اور دوسرے مسائل کیا ہوتے ہیں ویسے تو ہم لوگ مطلب سال میں ایک دفعہ بچوں کی چھٹیوں کے لیے جانا ہی پڑ جاتا ہے لیکن اگر کوئی گمی خوشی ہو جائے تو اس کے دوران بھی ہم بائی ٹرین ہی جاتے ہیں تو یہی ہے کہ گرمی میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کوئی ایسی کا انتظام نہیں سیٹیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ بائی روڈ تو سفر کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے اسی لئے ہم لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بائی ٹرین چلے چاہیں چلو بچوں کو سہولت ہو لیکن یہاں کا نظام بھی کچھ ایسا نہیں ہے صرف کرائی کی وجہ سے ہم لوگ جاتے ہیں کہ چلو ٹرین میں ہم لوگ سفر کر لیں جتنا ہم لوگ ٹکٹ دے رہے ہیں اس پر ٹیکس بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس میں اس طرح کی بہتری نہیں ہے ٹھیک ہے اب جن ٹرینوں کو مطلب جو فیسیلٹیز ہوگا دی گئی ہیں تو ان کے فیر بھی اتنے زیادہ ہائی فیر بھی زیادہ ہے جی مہارے ساتھ اس وقت مسافر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ریلوے کی کار کردگی سے مطمئن ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ کیا مزید سہولیات انہیں فرام کی جائیں جی بتائیے گا آپ پر ریلوے کی کار کردگی سے مطمئن ہیں سردی ریلوے کی کار کردگی اب کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن اتنی بہتر نہیں جیتنی ہونی چاہیے ریلوے میں کیا کیا سہولتے آپ کو ملنی چاہیے میرا تو پہلے یہ ہے پہلے ٹریول ہے پہلے ایکسپرینس ہے پانچے سال بعد مطمئن ہے تو آپ جا رہے ہیں ہاں پانچے سال پہلے گرین لینڈ میں نے ٹریول کیا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھی سویسیس تیز میں کراچی کے تھے کچھ ایشیوں نہیں تھا تو اس کے بعد ہم ہو پھلی یہی ہے کہ اس لیے آیا ہے کہ وہ اس ٹیڈرڈ ہو گا آپ کے خیال میں پاکستان ریلوے کی کارکردگی کیسی ہے اور اس کی کیا مسائل ہیں کارکردگی کا تو اپنا فقدان ہے دراصل منیجمنٹ کا ایشیو ہے لوگ رسپونسیبل نہیں ہیں آنسٹی کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں اور سیفٹی ابھی لازم ہزارہ کا جو حادثہ ہوا اس میں جو ہمیں نیوز ملی ہے کہ لکڑی لگی ہوئی تھی بتا ہزار بندہ جا رہا ہے آپ لکڑی لگا رہے ہیں ٹریک جو بشا ہوا ہے سیمیٹی فائی ویر سے ایک ہی بچہ سیمیٹی فائی ویر سے ہم ایک ٹریک تک نہیں بچھا سکے ہم لوگ تو یہ تو دیکھیں نا کیا ہماری گورنمنٹ کو سوچتے جائے اس بات پہ سیمیٹی فائی ویر سے ہم ایک ٹریک تک نہیں بچھا سکے ہیں پروپرلی لکڑی کا ہم استعمال کر رہے ہیں آپ اتنا بڑا ریس لے کے چل رہے ہیں ملکل یہ جو ہزارہ ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو کوٹری سے روڑی تک کا ٹریک تھا وہ پہلے ہی خطرناک قرار دے دیا گیا تھا اور ڈرائیور کو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین چلانی ہے لیکن بہرحال یہ افسوسناک واقع ہو گیا جسمت تیس افراد کی اپنی جانوں کو گوا چکے ہیں اگر آپ ریلوے کی کردگی کی بات کرتے تو اس پہ ہم سوائے انسیگ اور کچھ نہیں کر سکتے اب ابھی ان نیچے اگر اپنا کمرا گھومائے تو ان کے نٹے ابھی یہاں پہ جوانا غیر محفوظ ہے ان کے نٹے نکلے ہوئے ہیں ان کے بلٹے نکلے ہوئے ہیں وہ بھی سی تو اس نے اب جیسے کچھ دن پہلے آدھا ہوا تھا وہ بھی انہی چیزوں کے ان کے غفلت کے وجہ سے ہوا تھا اب ان کا جیسے پنجرہ پلٹ ٹھوٹا ہوا تھا ان کا پنجرہ پلٹ کے ساتھ ہی ان کا ٹھوٹا ہوا تھا وہ کتنے مہینے کے بعد جا کے بنایا ہے آپ صاحب کے سامنے کی کارگرد کی کسی بہتر بنایا جا سکتا ہے ان کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو اگر بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کی جو سٹاف ہے ان کے جو انہیں کوئچے مہینے سال کے سالی بند کیا جائے اور ان کے بعد ان کو توجہ دی جائے کہ آپ اپنے کام کو کیوں نہیں سنبھال لیں اس کی پیچھے وجہ کیا ہے اور اگر یہ نہیں سنبھال سکتے تو یہ منجمنٹ کسی اور کو دے جائے اب جیسے یہاں پہ ہم آ چکے ان کے نہ سکینر ہے نہ کچھ ہے ایک ایک چیز آپ نکال کے ان کو دکھا دو یار آپ پورا ایک سسٹم چلا رہے ہوں مزاق دنیا ہوتا ہے ایک ریلوے سسٹم مطلب کہتے ہیں کہ دنیا کی اگر آپ کرکردگی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا ریلوے سسٹم دیکھنا اب ان کا ریلوے سسٹم اب خود دیکھ رہا ہے ان کے اب بھوگیاں دے کے ان کے سیٹے دے کے ان کے منیجمنٹ دے کے ان کے واش رومز دے کے ان کے پٹڑیاں دے کے رہے ہیں پٹڑیاں کیسے نہیں ہوت رہیں گے یہ جو انہاں ہمارے جانوں کے ساتھ کھیل اور کچھ رہی ہے کچھ لو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سفر کرنا پڑتا ہے سیٹے اچھی نہیں ہے عملے کا جو آپ کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کیا ہے عملے کا سلوک تو ویسے تقریباً ٹھیک یا عملہ ٹھیک ہی سلوک کرتا ہے ہمارا سال لیکن ٹرینیوں کا نظام جو ہے نا وہ بہت ناکس ہے نہ اس میں کوئی ٹائلٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی گندہ ہوتا ہے وہ اس میں جانے کو دل نہیں کرتا ہے اسی طرح کا سسٹم ہے ٹرین میں پانی نہیں ہوتا تھا ہم نہ نیچے ہوتا کہ پھر دکان سے پانی لیتے ہیں تو پھر واشم ہوتا ہے ٹرین میں یہ حد ساپ کی خیال میں کیوں ہو وہ سننے میں تو آیا کہہ رہے ہیں ٹرین کی پٹری صحیح نہیں تھی اس کی جگہ لکڑی ڈالی ہوئی تھی پٹریوں کو ایمپروو پٹریوں کو آپ یہ بتاؤ کہ آپ مطمئن ہو ریلوے کی پروفارمنس میں بالکل مطمئن نہیں ہوں مجھے تو چاہیے مجھے لکھ اکومت سے میری گزارش ہے کہ وہ کچھ اچھا کام کریں ہم ادھر دو وجہ کے بیٹھے میں خجل ہو رہے ہیں کیوں کیا یہ ٹرین لیٹ ہے ٹرین بہت زیادہ لیٹ ہے اب یہ کہہ رہے ہیں پانچ بجے چلائیں گے اکومت سے اپیل ہے کہ مہربانی کریں ٹریک کو اپنے صحیح جلدی صحیح کریں آپ کے خال میں ٹریک کو مزید امپروو کرنا چاہیے جی 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 امپروو کرنا چاہیے انجن اور بوگیاں انجن بوگیاں چلو ٹھیک ہے باقی جو ٹریک بے ٹرین چلتی ہے وہ مزید صحیح ہونا چاہیے پھر بھی کئی شرح سے اچھا ہے لوڑ یہ پلائٹ فرم جو ہوں سے کئی شرح سے اچھا ہے لیکن جو کرائے ہیں وہ مناسب وجہ تو وہ اچھا ہوگا بس یہ ایک ادھر چھو گا یہ بتائیے پاکستان ریلوے کی کار کرتے گی آپ کی خیال میں کیسی ہے پاکستان ریلوے کی کار کرتے گی کو جس طرح کیے گے ابھی جس طرح ریسینٹلی ایکسیڈنٹ ہوئے تو ابھی کچھ کہے نہیں سکتے کہ گھر پہنچیں گے کے نہیں اور لازمی بات ہے یہ پٹھنیاں دیکھیں یہ وہ ہی بابا آدم کے زمانے کی ہیں کچھ ان کو پر کام ہو نہیں رہے آپ کا نام کیا ہے محمد یامین یامین آپ کہاں جا رہے ہیں میں لاہور جا رہا ہوں یہ ریلوے میں سفر کیا ہے ریلوے کی کار کرتے کی کو میں نے زیادہ سفر ریلوے میں کیا اپنا زیادہ سفر اور میں ریلوے کا سفر کو بہت اچھا سمجھتا ہوں بسوں کے دعوی یہ سفر اچھا ہے پھلا محول ہے واش روم بھی یہ سیگھ گئے سارا محول ہے جنہیں کہ اب وہ خوب آتی ہے جی پشاور آنے جانے والی ٹرینوں میں روزانہ اوسطاً چھ ہزار سے زیادہ مسافر سفر کرتے ہیں ان مسافروں کو کیا مشکلات پیش ہوتی ہیں آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں گا کہ آپ کو جب آپ ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو مشکلات کیا ہے ٹرین کا سفر تو بڑے مزیک ہوتا ہے لیکن بس یہ مشکلات پانی اندر ہونا چاہیے پینے کے لیے تھنڈا پانی اور واش روم ذرا ساف ہونے چاہیے اور ٹائم ذرا اگر مطلب کم لگے تو زیادہ اس میں لوگ سفر کریں گے اور اس کے علاوہ آپ بتائیں گی ٹکٹ کے ریٹس میں کافی فرق ہوتا ہے نا آپ سوہ کی ٹکٹ اگر آپ لیتے ہیں تو وہ مہنگی پڑتی ہے آپ کو پھر آپ گیارہ بجے بارہ بجے کے لیے ٹکٹ لے تو وہ پھر چھوٹے سی پڑتی ہے نا سب کے لیے ٹکٹ ایک جیسا مطلب ریٹ ایک جیسا ہونا چاہیے جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے در سفر کر رہی ہیں ہم نہیں لوڑ جانے تو ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں کافی در ویٹ کرتے رہے ہیں اس کے بعد اب ٹرین آئی ہے پھر آتی ہے اس کے بعد بھی کافی دیکھ کھڑی رہتی ہے بہت زیادہ پرافدنس کا سامنے کرنا پڑتے ہیں جی آپ کیا اس کی ریلوے کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں کی نہیں نہیں سیر کیونکہ اس کو امپروومنٹ کی جوت ہے کیونکہ کیونکہ اس کیورٹی کا بہت ایشو ہے لاس ٹرائم آپ نے دیکھا ہے ایک ویک پہلے جو ایکسی ڈینٹ ہوئے ہیں ٹائمنگ تو فیلال آپ آج کل صحیح چل رہی ہے اس کی ٹائمنگ آپ کی خیال میں بہتر ہوئی ہے ہاں جی تو یہ کہ سفائیس اترائی کے در آپ اچھا ہونا چاہیے سسٹم ریلوے جو ہے اس کے سیٹیں ہیں وہ تھوڑی سی کھولی ہونی چاہیے اور ڈبے جو ان سے ہیں میں تو انہیں کافی عرصے سے اسی طرح ہی دیکھ رہا ہوں میرا خیال ہے اگر انڈیا کو آپ چیک کریں اب انہیں ریسنٹلی ایک نئی ٹرین لانچ کی ہے تو ساتھ والا ملکی ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو کم از کم ان کے مقابلے کی تو کوئی ٹرین ہونی چاہیے بننی چاہیے آپ کی خیال میں پاکستان ریلوے کی کارکردگی کیسی رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہے جو آئے دن ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور ایک دن ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پھر ہاتھ ہو رہے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہنچیں گے یا نہیں کچھ پتہ نہیں اگر ایسا ہی پاملہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہر ٹرین بھری ہوئی ہے ہر ٹرین میں مسافر سوار ہیں اگر اتنا خطرہ ہے تو پھر لوگ کیوں ٹرین کا سفر کر رہے ہیں تو جانا تو ہے نا جیسے میں ہلاج کے لیے جا رہی ہوں جانا ہے لازلی ضروری نہیں کہ سب لوگ گھومنے جا رہے ہیں کسی کا گھر ہے کسی نے ہلاج کے لیے جانا ہے آپ نے ریلوے میں سفر کیا ریلوے کی کارکردگی کو آپ کسی کارکردگی ریلوے کی ہے بہت زیادہ ٹرینر کم ہو چکی ہے ابھی جب ہیسلا پاسے ہمتانا تھے کوئی ٹرین رہی چلتی ملتی نہیں ہے پہلے چلتی تھی ٹرینر سکون عام سے آجاتا ہے انسان بس کے بس جو ہے وہ لاہور تک چھے گھنٹے میں پونٹ تھی ہے جبکہ ٹرین جو ہے وہ تقریباً دس سے لے کے بارہ گھنٹے تک سفر ہوتا ہے مطلب لمبا پڑتا ہے نا تو اس لئے اگر مطلب یہ سٹاپ جو ہے یہ یا کم کر دیں یا سٹاپ پے ٹائم جو ہے وہ کم کر دیں آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان ریلویز کی جو پرفارمنس ہے اس سے مطمئن ہے ابھی پریزنٹلی پوزیشن تو اتنی اچھی نہیں ہے آپ کے خیال میں کیا ابھی خامیاں یا کمزوری ہیں خامیاں کی بات اگر کروں تو جیسے کہ جہاں تک تعلق ہے ٹائمنگ کا تو آن ٹائمنگ پہ جو پہنچنے کا ٹائم ہے وہ نوٹ آئیڈیل وہ ٹائم صحیح نہیں ہے یعنی ٹرینل لیٹ ہو رہی ہے اور واش روم پہ پانی نہیں ہے ہم نے اس چیز کو دیکھا اگر بات کے تو اس تنجے کے لیے لوٹا ماں پہ اویلیبل نہیں ہے یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے صفائی نہیں ہے اندر واش روم کی یہ تینوں چیزیں جو میں نے ابزرف کی اور آپ کے کہتی ہیں جی کیا امپروو کرنا چاہیے صفائی کے بارے میں ہے کہ صفائی نہیں ہے بلکل بس ٹائمنگ بھی ایشو ہے ظاہر ہے ٹائمنگ کبھی ہے کہ لیٹ چل رہی ہے آپ کہاں سے کہاں کے سفر کر رہے ہیں ابھی ہم یہاں پنڈی سے کراچی جائیں گے آپ کراچی جائیں گے ٹرین پہ سفر ایسے جیجوری کرتی رہتی نہیں کافی عرصے کے بعد کیا ہے یہ بتائیں کہ کیا ریلوے کی کارکرونگی سے آپ مطمئن ہے کہ ریلوے جو کر رہے ہیں وہ عوام کو سونتے ہیں دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا مزید ملنی چاہیے مزید ملنی چاہیے ابھی پوری نہیں ملی کیا کیا ہے آپ کو مجبوری ہے کہ گاڑی کوئی نہیں گاڑی ایک دو ہیں دوسری کراچی کی جاتی ہیں جو رو برانچ لینوں پہ ہے نا وہ نہیں مل رہی ہے میں پریشان ہے مطابر جو ہے نا ایک گاڑی ہے اس میں تقریباً ایسے ہی ہے جیسے بیڑ بکریاں وارے میں بند کی ہوئی ہے نا ایسے اگر وہ سیٹ بائی سیٹ ان کو ملے تو عوام خوش ہو جائے میں اس وقت کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں کراچی یونیورسٹی کا آفیشل ٹور ہے بائیس طلبہ جا رہے ہیں اسلامباد یہ بتائیے کہ آپ ریلوے کی کارکردگی کو محکمہ ریلوے کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں اچھا کام کر رہی ہے ریلوے دیکھیں فیلال تو اچھا کام کر رہی ہے لیکن ابھی ہم دیکھیں تو پاسٹ میں ابھی حالیہ میں ایک حادثہ ہوا ہے ہزار ایکس پیس کا تو اس کے جن کشفات آ رہے ہیں یہی کہ ریلوے کی کچھ ناکست کارکردگی تھی جس کی وجہ سے یہ آجسہ پیش آئے تو ان کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا اور بہتر کریں اور سفر کو آسان بنا اچھا اور بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے کہاں دیکھتے ہیں ریلوے کی کارکردگی ریلوے کی کارکردگی جو ہے جیسا ہمارے بھائی نے بتایا کہ ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن بہت ساری جو ہے وہ ہمیں چینجز لانی پڑھیں گی ہمارے بہت سارے جو ہے وہ یوٹیوبرز بھی اس بات پر انہوں نے بہت اچھی آواز اٹھائی ہے بہت اچھی ویڈیوز کل پر سوی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے پاکستان ریلوے کو کمپیر کیا جرمنی کے ریلوے سسٹم سے تو اور انڈیا کے ریلوے سسٹم سے تو انڈیا اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن انڈیا جو ہے وہ سیدھا چلا گیا اور ہم جو وہ اس طرف چلے گئے تو بہت فرق ہے بہت چینجز ہمیں چاہیئے تین سو ساڑھے تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلتی ہیں فرانس اٹلی جرمنی سمیت دیگر ممالک میں لیکن اس کے باوجود حادثہ نہیں ہوتا پاکستان میں صرف ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین چلتی ہے اور آئے روز حادثات ہوتے سر عوام ریلوے کی کچھ مطمین ہے اور کچھ مطمین نہیں کچھ کام بہت اچھے ہیں اور کچھ نہیں ہے اندر جس طرح کے واشروم میں پانی وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے کہیں پہ ہوتی ہے کہیں پہ نہیں ہوتی لوٹے وغیرہ نہیں ہوتے اندر اور باقی الیکٹک نہیں ہے گاڑی کے اندر تو لہٰذا یہ ساری سہولتیں ہونی چاہیے ہیں امرجنسی میں جانا ہو تو ٹرین میں جائیں گے نہیں پھر بس میں جائیں گے یا فلینگ پوچ میں جائیں گے ٹرین میں جائیں گے تو اس کے مقابلے ہم بس میں جائیں گے تو بس آسانی ہوگی ہمارے لئے رشید صاحب آئے تھے شیخ رشید صاحب انہوں نے تو ویسی ڈبو دیا پھر بلور صاحب آئے تھے انہوں نے مزید اپنی بسے چلا دی انہوں نے ٹرینی بند کر دی پہلے اٹک سے ریلکار آتی تھی اس کے بعد عوام ایکس پر ایکس آتی تھی پر تیدرو آتی تھی پھر عوصین آتی تھی پھر چناب آتی تھی پھر خبر میل آتی تھی اب صرف وڈے کے لئے دو گاڑی ہیں ریوان بابا اور خبر میل بس یہ ہے کہ انتظامیاں جو ہوتی ہے اس کا روئیہ ٹھیک ہو تو عام کسٹمر کے ساتھ مکر بھی ہے ٹھیک ہو جائے باقی دن دن کا معاملہ سیکیورٹی کا معاملہ جو اللہ کا شکر فیلال تو ٹھیک ہے باقی آگے کوئی اسیشنہ بنے کوئی آپ کہاں جا رہی ہیں اور ریلوے کا سفر محفوظ ہے ہم دراصل کوڑا جا رہے ہیں ایسے رشتہ داروں کو ملنے کے لئے تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ ریلوے کا سفر آپ کے سامنے ہی ہے یا ان کی نائحلی ہے یا کیا ہے تو ابھی ہم تو اسی دن ہماری بوکنگ تھی تو ہم نے پھر کینسل کروائی ہے تو آج پھر بس اللہ پہ توقع کر کے تو ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ابھی بستے میں کیا ہوتا ہے ٹرینیں لیٹ ہیں کہہ رہے ہیں کافی تو دیکھتے ہیں ابھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ٹرین نہ صرف یہ کہ اس کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہوتی ہے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹرین کا جو ٹائم دیے جاتا ہے لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں بلکل دراصل یہ حادثے کی وجہ سے آج کل تو بہت لیٹ ہے ٹرین اور ابھی بھی چھے بجے کا ٹائم ہے اور ابھی تک ٹرین آئی نہیں ہے اب دیکھو لیٹ ہوتی ہے یا ٹائم پہ آ جاتی ہے لیکن یہ کہ دو تین گھنٹ ہے تو لیٹ معمول کا مطابق لیٹ ہوگی یہ بتائی جب ٹرین میں آپ کو اپنی سیٹ تلاش کرنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ذرا مشکل ہوتی ہے اوپر سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کون سا ڈبا ہے ہمارا کون سیٹ پہ بیٹھنا ہے اندر تو لکھے ہوتے ہیں لیکن باہر سے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس ڈبے میں بیٹھنا ہے تو اس میں ذرا مطلب باہر سے اس پر موٹا موٹا لکھے کہ اس سیٹ سے لے کے اس سیٹ تک اس میں اس ڈبے میں ہیں اس سیٹ سے لے کے اس سیٹ تک اس ڈبے میں ہیں تو پھر باہر سے دیکھنے میں مطلب آسانی ہوگی چڑنے اترنے میں جی پشاور کینٹ ریلوے سٹیشن میں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت اب تک نہیں ملی تاہم جو مسافر باہر آئے ہیں ان کی مسائل کے حوالے سے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹرینز کے آنے جانے کے جو اوقات ہیں وہ بہت آکورڈ ہیں ٹرینیں دس سے بارہ بارہ گھنٹے لیٹ ہوتی ہیں اور یہی نہیں خواتین چونکہ خیبر پختنخواہ کے کلچر میں خواتین چاہتی ہیں کہ ٹرینوں میں ان کے لیے الگ نظام ہو خواتین اور مردوں کی الگ الگ نشستیں ہو تم ایسا سیٹ کا کوئی انتظام نہیں ہوتا دوسری جانب خواتین یہ بھی کہہ رہی ہیں جو خواتین پیسنجرز ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ جب وہ ٹرین کے لیے آتی ہیں تو انہیں یہ جاننے کے لیے بہت مشکل اٹھانی پڑتی ہے کہ انہیں کس ٹرین میں سفر کرنا ہے اندر جو نشستیں ہیں ان کا بھی نمبر نہیں ہوتا یوں اگر ہم بات کریں تو پانی کا بھی بندوبست نہیں ہے واش رومز جو ہیں ان پیسنجرز کے مطابق وہ بھی مناسب طریقے سے نہیں بنائے گئے اور یوں اگر ہم بات کریں مجموعی طور پر تو ٹرینوں میں سفر کرنے والے جو مسافر ہیں ان کو انگینت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم گجرانوالا سنتی شہر ہے لیکن اس کو نہ انہوں نے ٹکٹیں دیئے ہیں نہ اس کی بکنگ ہے نہ اس کو کوئی سٹاپ دیا ہوں جو بھی ٹرین آتی ہے اس سے غزر کے جاتی ہے کیا آپ ریلوے کی موجودہ جو پرفارمنس ہے اس سے مطمئن ہے نہیں بلکل مطمئن نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا ان کے من پسند سٹاپ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ سارے سٹاپس ہاں جی ہم نے ان کو گجرانوالا کا سٹاپ مانگا ہے چھ بجے والا لیکن یہ ہمارا چھ بجے کا سٹاپ بحال نہیں دیا جا رہا ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے ایک سال ایک سال بہا رکھا ہے اس کے بعد وہاں کا سٹاپ انہوں نے اٹھا دیا ہے ایک سال وہ چلتا رہا ہے چھ بجے کا جی اس کے بعد انہوں نے سٹاپ ختم کر دیا ہمارے لیے سٹاپ سے جو بھی کوئی انفرمیشن چاہیے تو یہ اس میں معاملے میں کارپریڈ نہیں کرتے ہیں آپ ریلوے کی کار کرنگی سے مطمئن ہیں کیا کیا ہونا چاہیے اس میں گاڑیوں میں امپروومنٹ ہونی چاہیے اندر صفائی ہونی چاہیے لوہر ایسی میں ہم دو تین دن پہلے بیٹھ کے آئے ہیں تو لوہر ایسی کے ڈبے کی جو پوزیشن تھی اوپر بارش ہو رہی ہے اور بارش کا سارا پانی اندر آ رہا ہے یہ ان کی پوزیشن دوک ہیں ڈیلین میں کڑا ہو گیا ہے ہم ٹکٹ نہیں مر رہی ہیں ہمیں تو لوگ زیادہ ہوں گے تو اسی لئے آپ کو ٹکٹ نہیں ملی نا جی زیادہ ہے اس لئے پاکستان ریلوے کی جو خامیہ ہیں جو مسائل ہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے جو ملازمی نے اس میں آزا ان کو اپنی ڈیپیو ڈیپرائز دینا چاہیے کوئی وزیر آجم کڑا آکر تو ریلن کے لئے نہیں چلا سکتا ہے واش روم گندے ہوتے ہیں پانی بھی نہیں ہے اگر پینے کا پانی چاہیے تو ہر ٹیشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس ٹیشن سے بھی گرم پانی ملتا ہے تھندانی ملتا ہے سیٹوں کی زیادہ کوالٹی اچھی کر لیں آپ کے خیال میں بھوگیوں کو امپروو کرنا چاہیے اور واش روم نہیں صحیح ان کے بس واش روم میں کیا پانی نہیں ہوتا واش روم صاف نہیں ہوتے ان کے ریلوے کو کیا امپروو کرنا چاہیے ریلوے بس یہ ٹکٹ اوپن دے دیتے ہیں اس میں سیڈ ہوتی نہیں ہے بس ایسی عوام زلیل ہوتی ہے ٹکٹ لے کر آپ کو کھڑا بھی رہنا پڑتے ہیں وہ تو ضروری ہے ابھی ٹکٹ پہلے وہ کرتے ہیں ادھر جاؤ بولتے ہیں ادھر جاؤ ادھر سے لمبر لو ادھر جاؤ ادھر سے لمبر لو یہ خواری پیسنجر کو یعنی دیکھنی پڑتی ہیں سبھا کے ٹرین جو ہوتی ہیں اس میں تو چلو سیڈ مل جاتی ہے یہ تو پرائی بیٹانہ میرا ہے اس میں نہیں سیڈ دیتے ہیں ہماری ٹرینوں میں تو بعض اوقات لیٹرینوں میں بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں چھتوں میں لیٹرینوں میں ہر جگہ گسے ہوتی ہیں پاکستان ریلویز کو آئے دن صرف حادثات کا سامنا ہی نہیں رہتا یہ محکمہ مالی طور پر 35 سے 40 سرب روپے کے خسارے میں جا رہا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلویز کے 23 فیصد انجن ناکارہ اور 24 فیصد بوگیاں ناکارہ یا ناکس ہو چکی ہے میں نے چلتے پھرتے آنکھوں سے عزاں دیکھی ہے میں نے چلتے پھرتے آنکھوں سے عزاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی لیکن ماں دیکھی کیا ہوا میں نے ٹینشن تو نہیں دیکھی مگر اپنے بچوں کی ماں دیکھی آنکھوں سے پہلیلویز سے عظیم پہلیلویز ہے سکر اپنے بچوں کی جنرلویز ہے سکر اپنے بچوں کی جانرلویز ہے موسیقی 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 گزشتہ برس پاکستان ریلوے نے تقریباً 58 عرب روپے کی آمدنی کی ہے لیکن جو خرچا ہوا ہے پینشن اور دیگر اخراجات پر تقریباً 71 عرب روپے خرچ ہو گئے ہیں پاکستان ریلوے کے مسائل تو ہے لیکن ان مسائل کا حل کیا ہے ان مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹر جو بھی ہے اس کو ٹرین میں سفر کرنا تھی ان کو کوئی فری ٹکٹ ہوای شہر کرنے ملنا تھی کیوں کہ جب یہ اس ٹرین میں سفر کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ عوام کی کیا تکلیف ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹریک کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے جو عقاد کا مسئلہ ہے اس کی ٹرین کی آمد اور عوانگی کا وہ بہتر کی جا سکتا ہے ضرورت تو نہیں ہے کہ کوئی سفر کرے کوئی وزیر مشیر تو ہی بہتر ہو وہ جب لیٹ ہوں گے تو وہ جو اس کی وزارت ہوں گے پھر اس کو وہ ڈنڈا دیں گے لو ریسی میں سفر کرتے ہیں زیادہ تر ایکانمی کی حالت دیکھ رہے ہیں بری حالت ہے بری حالت ہے بری حالت ہے ایکانمی میں کیا پرابلمز ہیں آپ تو سفر کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ڈبوں کی حالت دیکھ لیں شیشے نہیں ہیں گرمیوں میں تو چلو ٹھیک ہے ہنکھیں نہیں چلتے سردیوں میں شیشے نہیں چلتے بس یہ پرابلمز ہیں اس کے آپ کے خیال میں ہماری ریلوے کو کیا کچھ مزید امپروو کرنا ہے ریلوے کو یہ ہے کہ ایک تو کوچیس امپروو کرنی چاہیے چاہے فیصلہ بات سے جائیں چاہے پینڈی لاہور سے جائیں جدر جو انصار روٹ مرضی یوز کریں پاکستان ریلوے کے آپ کے خیال میں جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے بسکلی فرس یہ ہے کہ جب ہماری جو ریلوے آپ نے ٹائم کو مکڑا کرے گی یعنی کہ رائٹ ٹائم پر چلے گی اور ہر سٹیشن پر جتنا انہوں نے کار ٹائم پر کرے گی دوسرے نمبر پر اس کی ٹریک وہ بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں جب ٹریک صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ریلوے جس ٹائم پر انہوں نے گرین لائن ہے یعنی کہ اس پر ریلوے کی بوگیاں جلتی ہیں ورن سسٹی کی کلومیٹر کی رفتار پر لیکن یہ جو اب ہماری آشکل کی جو ریلوے دیکھ لیں گو ہمارے ڈبے بہت خصال ہوئے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ ٹریک اپنے بہتر کرنے اور ٹائم بڑا ان کو ہونا ٹریک ٹائم پر چلانے چاہیے صورتحال جو آپ کے سامنے ہے اس کی کنڈیشن یعنی یہ ایکانومی کلاس ہے آپ کی خیال میں یہ اتنی اچھی نہیں ہے اتنی اچھی نہیں ہے اس میں زیادہ پرابلم سیٹنگ کا ہے یا واش روموں کا ہے واش روم کا ہے پانی کا ہے باقی آپ دیکھ لیں اس میں صفائی ٹائم پر گاڑی چلے ٹائم پر پہنچے اور پانی وغیرہ کی باثروم صاف ہوں گاڑییں صاف ہوں تو ہر کوئی سفر کرے گا پہنچے protests میں بیٹھا بھی پہنچے ہوں ٹیک ہے پہلے میں کبھی آیا ہے نہیں سنتانا سال بعد میں ایک لیں پہلے میں آیا ہوں میں نے دیکھا کہ جون سی گاڑی سے پہلے آیا ہوں وہ بہت اچھی گاڑی تھی اور اس میں بیٹھا ہوں تو مجھے جون سنہا عجیب سا فیل ہو رہا ہے آپ لاہور سے آئے ہیں جی میں لاہور سے آیا ہوں تو عجیب سا فیل ہو رہا ہے سترا سال پہلے کچھا فیل ہوتا تھا سترا سال پہلے تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سفر ہے یا نہیں اتنے بھی معصوم نننے نہیں ہیں نہیں نہیں آپ تو سفر کا پتہ لگتا ہے کہ سفر چل رہا ہے پہلے نہیں پتہ لگتا لیکن آپ کی خیال میں پہلے بہتر تھیں ٹرینیں جی تو یہ تو ایک مسئلہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ٹرین کی حالت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ خراب ہے میں یہاں سے اٹک تک کا سفر کروں گا آپ اٹک تک جائیں گے یہ بتائیں کہ آپ اس ریلوے کی پروفارمنٹ سے مطمئن ہے جی بلکل نہیں ہوں خاص طور پر یہ جو حادثہ ہوا ہے نواب شاہ والا نواب شاہ والا حادثہ یہ بلکل سرسر غفلت کا نتیجہ ہے میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں وہ جو پیچ تھے جو نٹ بولڈ تھے وہ ہلے ہوئے تھے جو ہر پیچ یعنی پٹڑی اکھاڑی ہوئی تھی اور اگر آپ لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں تو ان کے پٹڑی کو جوڑنے کے لیے تو یہ سرہ سر اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر لوگ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف مزے کر رہے ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس ملک کا سب سے پہلے کیا امپروو کرنے کی ضرورت ہے میری ایک سجیشن تھی کہ ریلوے کے ہر ڈیبے میں اگر میٹرو بسٹ میں ایک ہو سکتا ہے کہ نیکس ٹیشن فلان نیکس ٹیشن فلان اناؤنسمنٹ کا سسٹم ہو لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کیوں رکھی ہے اس جگہ پہ پاکستان ریلوے کی حالت کیسے بہتر ہو سکتی ہے اس کی جو مسائل ہے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے لیے کسی اچھے انسان کو آنا چاہیے پاکستان کی خدمت کے لیے یا ٹرین کی حالت ایسی ہے جیسے سو سال پرانی قید عظم نے بنائی تھی تو اس کے اوپر کیا پیسے لگائیں گے پیسے تو لگانے ہیں گے بڑے بڑے لوگوں کی گاڑیوں پہ ریلوے کی کارکتگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ ہے کہ مطلب اس میں اگر آپ ٹکٹس کے نظام صحیح کریں کہ ٹکٹس سیٹ بے سیٹ ہو اگر تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو نا اس میں آپ زیادہ ایڈبنٹیج لے سکتے ہیں ٹکٹ ہونا چاہیے بداؤ ٹکٹ جو نا اس کی وجہ سے ٹرین کے جو زیادہ نقصان ہو رہے ڈیمیج ہو رہے ہیں اہمان بابا ایکسپریس کی اکانومی کلاس ہے اور اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیملی بیٹھ ہوئی ہے اور کوئی خاص پنکے کا کوئی اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے سیٹنگ ارینجمنٹ آپ کے سامنے ہے کس طرح سے یہ فیملی سفر کر رہی ہے جی بتائیں یہ کہہ رہے ہیں پانی تک نہیں ہے سینی ٹیشن کا کوئی نظام نہیں ہے آپ کے خیال میں ہمارا ریلوے کچھ بہتر ہوا ہے کہ اسی طرح ہی چال رہا ہے کس طرح ہنگریز چھوڑ کے کہا تھا مجھے تو کچھ بھی بہتر نہیں لگ رہا میں تو تین بجے سے ان کو کال پہ کال کر رہا ہوں انکواری کرنے کے لئے کہ ٹرین کتنے بجے آ رہی ہے انہوں نے میری کال ریسیب نہیں کی لوگ پہلے کہتے ہیں کہ یہ چھائی سواری ہے آرام دے لیکن اب اتنا تو روڈ پہ خطرہ نہیں ہے جتنے اس پہ خطرہ ہے ٹرین کا کرایہ تو کم ہے لیکن لوگ اس بات پر موترز ہیں کہ یہ جو ٹرین کی آمد اور روانگی کا وقت ہے وہ کوئی تیہ نہیں ہے خستہ حال ٹریکس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حاصل ہیں وہ روز کا معمول ہے اگر یہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں تو لوگ سکھ کا سانس لیں گے سفر کرنے میں ان کو آسانی میسر آئے گی اور جو ان کے شکوے شکایتیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ جو اس وقت مجبوری میں سفر کرتے ہیں ٹرین کا تو پھر وہ مجبوری میں سفر نہیں کریں گے بلکہ پاکستان ڈیلوے کا سفر ان کی پہلی پسند ہوگا مہم جیسے کہ آپ پہلے اینکر تھیں وہ بھی تیک طرح کی ایکٹنگ ہے تو آپ نے پروپر ایکٹریس بننے کا اس کو کیوں پریفر کیا آج میں جب اینکر تھی نا تو وہ ایکٹنگ نہیں تھی وہ ہم اصل ہی ہوتے تھے آج کل ایکٹنگ ہوتی ہے لالا ایک چاہ دو سوپر سوٹ بیکس لاتا ہے سب سے آگے سب سے کھوپر سوپر سوٹ بیکس لاتا ہے 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 ہم نے دیکھی کراچی کی تیز زندگی ہسی لور جا کے بھی بیکھ لیا سچی لور لور ہے جی ٹوین سٹیز کی تو بات الگ ہے ہی کیونکہ یہاں کے ماحول میں ہے بے فکری ہم نے دیکھے بہاولپور کے نوابی انداز اور فیصلہ باد کے لٹھے کی چھاپ دیکھی ہم نے پشاور کی میزبانی اور ساتھ ہی گجرہ والا کی پہلوانی بہاڑی جہاں سپنوں کو اڑان ملی یا سیالکوٹ جس سے کھیلوں کو شان ملی پھر چاہے گجرات ہو یا سرگودہ یا پھلوں کا شہر کوئٹا ان شہروں سے ملی ہمیں ایک مضبوط بہچا اور ملا حوصلہ جاری رکھنے کا اپنی پرواز کیونکہ ہم ہیں پاکستان کا امتیاز بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ پاکستان بھر سے لوگ جیس کیش ڈیبیٹ کارٹ لے کے یا کیا ہوگی تو بڑا بکمیز آدمی ہے پاکستان بھر سے لوگ اپنوں کے ساتھ جیس کیش ڈیبیٹ کارٹ لے کے نکلے ہیں ریسٹورینٹ شہپنگ پلازہ سامنے پیٹرمپ پیچھے دکانے ہر طرف ریش نرزر آرہا ہے ارے بھائی ایسا کیا ہے جیس کیش ڈیبیٹ کارٹ میں ہے جیس کیش ڈیبیٹ کارٹ سے ہوتی ہے ڈیریکٹ پیمنٹ اب تو ایٹیم کی لائن میں بھی لگنے کی زرود نہیں پڑتی ہے ہے نہیں ہے نا ہے نا ہے نا کیمیرابنن کاسیم شدی کی کے ساتھ میں ہوں جیس کیش ڈیبیٹ کارٹ کیمیرابنن کاسیم شدی کی کے ساتھ میں ہوں چاند نواب جب کیشلس پیمنٹ ستنی سمپل ہوں گی تو رشتہ لگے گا اب آپ کی ہر پیمنٹ کے لیے جیس کیش ڈیبیٹ کارٹ ہے نا تو ابھی اپنا جاز کچھ ڈیبیٹ کارٹ آرڈ کریں سنہ ریڈی ہو گئی پھپو اور سب آتے ہی ہوں گے ریڈی امی بڑا گلو ہے چہرے پر پر یہ کوٹ کے کپڑے آج کوٹ کیس ہے نا امی اتنے سالوں بعد پھپو سے ایسے ملو گی تو انہیں بھی دیکھنے دیں چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو گلو اے لولی اس کے ملٹی وائٹیمنز گہرائی تک جائیں داو دھبے گھٹائیں دے اندر سے گلو ملک پیملی کی پہلی لوئر چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو وی شاین ویڈسپاکس کیا پو کب اندازہ ہوا کہ آپ ایک اچھے ایکٹر ہیں مجھے خیال سے میں نے حال ہی میں تھوڑا سا تسلیم کرنا شروع کیا کہ مجھے کچھ کچھ ایکٹنگ آتی ہے جب آپ حسنا منع میں آئے گئے ہاں اس سے پہلے مجھے لگ رہا تھا میں بکواس ہوں جیسے میں یہاں ہوں میں کہے اے رہا تھے میں کچھ ہوں ان کی سامنے تو میں بادشا ہوں میری گھر والے روز شاک سے کھانا کھاتے ہیں ایسے کنور چکن کیو صرف ستر روپے میں دے چکن کا اصلی مسا تو اب سمجھوتا کیسا موسیقی ہم نے دیکھی کراچی کی ٹیز زندگی اسی لور جا کے بھی بیکھ لیا سچی لور لور ہے جی ٹوین سٹیز کی تو بات الگ ہے ہی کیونکہ یہاں کے ماحول میں ہے بے فکری ہم نے دیکھے بہاولپور کے نوابی انداز اور فیصلہ باد کے لٹھے کی چھاپ دیکھی ہم نے پشاور کی میزبانی اور ساتھ ہی گجرا والا کی پہلوانی بہاڑی جہاں سپنوں کو اڑان ملی یا سیالکوٹ جس سے کھیلوں کو شان ملی پھر چاہے گجرات ہو یا سرگودا یا پھلوں کا شہر کوئٹا ان شہروں سے ملی ہمیں ایک مضبوط بہچا اور ملا حوصلہ جاری رکھنے کا اپنی پرواز کیونکہ ہم ہیں پاکستان کا امتیاز بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ با اتحاد گروپ بارہ شہروں میں اٹھائیس سٹورز کے ساتھ ببان مارک اس 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 ایزی ابھی تو ہارڈ موڈ بھی ہے ہم ہم ہیزی کیا ہارڈ ہاں دانتوں کے لئے بسکٹ چبانا ہیزی لیکن کیارٹ ہارڈ اسی لئے کول گیٹ میکسیمم کیابیٹی پروٹیکشن یہ دانتوں کو سٹرانگ بنایے ان کا کویا کالشیوم لٹائے جب دانت سٹرانگ پاکستان ریلوے اگرچہ پاکستان کا ایک بہت بڑا آدارہ ہے لاکھوں لوگ روزانہ اس ریل سے سفر کرتے ہیں لیکن کیا اس ریل کو آکے ترقی دینے کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں ملازمین اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں انہوں نے ایم این ایس کے فنڈ کے لیے ترقی آتی وہ کتنے عرب ساٹھ سترہ رو رو پہ دیا ہے کیا ریلوے کی افادیت ان کے نزدیک بالکل بھی نہیں ہے اگر یہ دس سے پندرہ رو رو پہ دیتے ہمارا ٹریک دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا تو کیا حالات بہتر نہ ہو جاتے جب تک ریلوے کے اندر حکومت جو ہے انویسمنٹ نہیں کرے گی ریلوے کبھی سروائیو نہیں کر سکتے فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ ریلوے میں بکنگ کے تین سسٹم ہیں پریکس ہے خیقہ داری نظام ہے اور ریلوے خود بھی ریونیو کلیکشن کرتی ہے تو کیا ایک دارہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا جس وجہ سے دوسرے دو داروں کو لانا پڑا کیا اس کی سائنس ہے سر اس کی سائنس کوئی نہیں ہے یہ تو سمجھنے کے بندر بانٹ چالی ہے آپ کمرشل اس کو ریسورس کو منیجمنٹ کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی گاڑی پرائیویٹ ہوتی ہے اس کی کوچیں نہ صرف وہ پانچ دس سے لے کے انیس تک چلی جاتی ہیں اور جو ہماری سرکاری کوچیں ہیں وہ کم کر دی جاتی ہیں ہمارے جو انجن اور کوچیں سرکاری ٹرینوں پر لگتی ہیں وہ ان کی حالت آپ دیکھیں اور جو پرائیویٹ گاڑی ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں یہ سازش کر کے ریلویے کو جہاں نا سرکار کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریلکوپ وہ کمپنی ہے جس نے سعودی عرب کے اندر پہلا ٹریک اس نے بچایا تھا اس کو یہ عزاز حاصل ہے لیکن یہ کمپ یہ ہماری ریلکوپ وہاں مشینری بیچ کے پاکستان واپس آگئی تھی اور پرائیویٹ جو ہے وہ ٹکٹیں بیچتی ہے بھئی یہ کیا کمال ہے اکیس ویک ریڈ کا وہاں پر اپسر بیٹھا ہوا ہے پاکستان ریلویے کو تقریباً چالیس سے پچاس ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ملازمین کام چھوڑ کر ہرتال کرتے ہیں آپ کو یہ ریلویے میں کیا مسائل دربیش ہیں سر سب سے پہلی تو ہے کلاس فور طبقہ جو ہے یہاں پہ بہت پسا ہوا ہے ہماری تنخواہیں ٹائم پر نہیں آتی پچاس پچاس دن کا مہینہ بن گیا ہماری تنخواہوں کا مسئلہ ہے گھروں میں بچوں کی سکول کی فیزوں کا مسئلہ ہوتا ہے پانی کے مسائل ہیں ہمارے ریلویے کالونی کے صفائی کا نظام نہیں ہے تو ہماری یہی درخواست ہے کہ ہماری تنخواہیں مہربانی فرما کے ٹائم پر عدا کی جائیں تاکہ ہم ہمارے بچے بھی زلیل ہوں ہم تو زلیل ہو ہی رہے ہیں ہمارے بچے بھی زلیل ہو رہے ہیں سکولوں میں راشن والوں نے راشن دینا بند کر دیا ہے دکاندار ادار نہیں دیتا ہے کیونکہ تنخواہیں ٹائم پر نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ہمیں دکاندار ادار بھی نہیں دیتے ہیں آپ کی ڈیوٹیز کیا ہے اس میں میری چیکنگ کی ڈیوٹی ہے ٹکٹ سیک کر یہ بتائیں ہمارے لوگ ٹکٹ لیتے ہیں یا ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں نہیں نہیں لیتے ہیں کالے تو ویسے بھی کافی گھلتے ہیں نہیں آج کا لیتے ہیں ان کو کیا یعنی ڈر ہوتا ہے کہ پکڑے جائیں یہ لازمی بات ہے آپ کیسے پکڑ لیتے ہیں اتنی بھیڑ پتا چال جاتا ہے کہ یہ بداؤ ٹکٹ ہے اس کی شکل سے پتا چال جاتا ہے ویسے خود بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ نہیں لی ہے پھر اس کو کیا کرتے ہیں